کتاب الجنائز یعنی مرض اور قیادت نمبر ایک مرض مسلمان کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے اپنی طرف سے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو جو بھی دکھ یا بیماری یا فکریہ غم یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ کم کر دیتا ہے بخاری و مسلم حضرت ابو موسیٰ عشقری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں وہی نیکیاں لکھتا ہے جنہیں وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کرتا ہے بخاری نمبر دو مرض کے وقت صبر کرنے کا سواب صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے لئے بہترین عطیہ ہے لہذا جب اسے کوئی بیماری دکھ یا نقصان پہنچے اسے صبر کرنا چاہیے حضرت سحیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے لئے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اور ایک قیفیت صرف مومن ہی کے لئے ہوتی ہے اگر اسے کوئی خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر ہے اور اگر اسے کبھی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے خیر ہے مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنی کسی مندے سے اس کی دو پیاری چیزیں یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں اور وہ ان پر صبر کرتا ہے تو میں ان کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں بخاری نمبر تین مریض کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم کسی مریض کی عیادت کے لئے جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لئے دعا کرے اس لئے کہ قبولیت میں اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہے احمد ابن ماجہ نمبر چار مریض کا اپنی تکلیف کو بیان کرنا جائز ہے مریض کیلئے جائز ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی بیماری اور تکلیف کا اظہار کرے لیکن اس انداز سے کہ اس سے بے سبری اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار نہ ہوتا ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت سخت بخار میں مقتلہ تھے میں نے آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا آپ کو تو سخت بخار ہو رہا ہے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہو رہا ہے جتا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا حال دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا ہائے میرا سر آپ نے فرمایا بلکہ ہائے میرا سر یعنی مجھے اس تکلیف میں تم سے پوری ہمدردی ہے بخاری نمبر پانچ عیادت کی تعقید و اہیت حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازے کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا اور چھیک آنے پر رحم کللہ یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے کہنا بخاری او مسلم نمبر چھے عیادت کی فضیلت عیادت کی تعقید میں ہی ایک اور ہے حدیث حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو مریض کی عیادت کرو اور قیدی کو آزاد کراؤ بخاری نمبر چھے عیادت کی فضیلت اور سواب حضرت صحبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی لے جاتا ہے تو وہ اس وقت تک جنت کے خرفہ میں رہتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا احمد مسلم ترمزی مسلم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ صحبان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت کے خرفہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اس کے پھل حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب مسلمان صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی لے جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شام کے وقت عیادت کی لے جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے جنت میں خریف یعنی پکے ہوئے پھل ہوتے ہیں نمبر سات عیادت کے آداب جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی لے جائے تو اسے چاہیے کہ اس کے لئے صحت و آفیت کی دعا کرے اسے صبر کی تلقین کرے اور اس سے ایسی باتیں کرے جس سے اس کا دل بہلے اور وہ محسوس کرے کہ اس کی تکلیف میں کمی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کو لمبی عمر کی امید دلاؤ اس سے اللہ تعالیٰ کی قضا تو نہیں تل سکتی لیکن مریض کی دھارز بنتی ہے ابن ماجہ بحوالہ المغلی اس موقع کے لئے آپ سے متعدد دعائیں ثابت ہیں اختصار کے خیال سے ہم زیل میں ان میں سے چند دعائیں نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدوی کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے اور آپ جب کبھی کسی کی عیادت کیلئے تشریف لے جاتے تو فرمایا کرتے لاباس تغورا انشاءاللہ بخاری کوئی بات نہیں انشاءاللہ بماری تمہارے گناہوں کو دھوڑا لے گی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ جب کبھی اپنے گھر والوں میں سے کسی کی عیادت کیلئے تشریف لاتے تو اس پر اپنا دھائیں ہاتھ رکھتے اور فرماتے اے لوگوں کے پروردگار تکلیف کو لے جا شفا عطا فرما تو ہی شفا دینی والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں تو ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ رہنے دے حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ سعاد کو شفا عطا فرما اے اللہ سعاد کو شفا عطا فرما اے اللہ سعاد کو شفا عطا فرما حضرت عثمان بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے جسم درد تھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا جسم کے جس حصہ میں درد ہوا ہے وہاں ہاتھ رکھو پھر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما عجیدو و حاضر مسلم میں اللہ تعالی کی قوت و قدرت کے ذریعے اپنے ہر موجودہ تکلیف سے اور ہر اس تکلیف سے پناہ مانتا ہوں جس کا مجھے اندیشہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو تکلیف ہے آپ نے فرمایا جی ہاں حضرت جبرین نے یہ دعا کی بسم اللہ ارقیق من کل شئین یوزیک و من شر کل نفس اوعن حاسد اوعین حاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق مسلم میں اللہ کے نام کے ذریعے ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور ہر نفس کے شر سے اور حاسد کی لگاہ سے آپ کو دم کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام کے ذریعے آپ کو دم کرتا ہوں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف یا زخم یا پوڑا ہوتا تو آپ زمین پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتے اور فرماتے بسم اللہ تربتو اردنا بریقتی بغدینا یشفی بھی سقیمنا بی اذن ربنا بخاری و مسلم اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی نکی اور ہم میں سے کسی کے لغاپ کے ساتھ ہمارا مریض شفایاب ہوگا ہمارے رب کی اذن سے نمبر آٹھ مسلمان کے لئے کسی غیر مسلم کی عیادت کرنا صحیح ہے مسلمان کے لئے کسی غیر مسلم کی عیادت کے لئے جانا صحیح ہے حضرت انس رضی لانوز سے روایت ہے کہ کہ ہوتی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ بی مار ہو گیا آپ اس کے ہاں عیادت کے لئے تشریف لے گئے آپ اس کے سرحانے بیٹھے اور اس سے فرمایا تم اسلام لے آؤ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو پاسی بیٹھا تھا اس نے کہا ابو القاسی کی بات مان لو وہ لڑکا اسلام لے آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس اللہ کے لئے حملو سنائے جس نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا بخاری نمبر نم عورتوں کا مردوں کی عیادت کرنا صحیح ہے ایک انساری مسجد میں رہا کرتے تھے حضرت ام دردہ رضی اللہ انہار ان کی عیادت کیلئے تشریف لائیں نیز عیشہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا میں ان کے پاس آئی اور میں نے ان سے دریافت کیا اے اباجان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے بخاری موت اور میت کے عام مسائل نمبر ایک موت کو یاد رکھنا اور نیک عامال کی ذریعے اس کی تیاری کرنا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزوں کو کرکرہ کر دینے والی یعنی موت کو بہت یاد کرو احمد نسائی ترمزی ابن ماجب حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور جب بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ سے لوگوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے درتا ہے حضرت ابو حریرہ نے جواب دیا جب اس کا وقت ہوتا ہے تو اس کا پتا چل جاتا ہے یعنی جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اگر وہ نیک ہوتا ہے تو موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اگر وہ بدعمال ہوتا ہے تو موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ اللہ کے غزب میں گرفتار ہونے والا ہوتا ہے بخاری مالک نسائی پرمزی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں دس آدمی بیٹے تھے جن میں سے ایک میں تھا انسار میں سے ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا اے اللہ کے رسول سب سے اقل مند اور ہوشیار آدمی کون ہے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا اور اس کے لئے سب سے زیادہ تیاری کرتا ہے یہی لوگ اقل مند ہیں جو دنیا وراخرت کی عزت و کامرانی سے شرفیاب ہو گئے تبرانی نمبر دو موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھنا حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفاد سے تین وز پیشتر یہ فرماتے سنا ہے کہ سنو تم میں سے کسی شخص کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنے والا ہو مسلم احمد ابن ماجہ ابو داود بہتی اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام خطابی رضی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حسن زن وہی شخص رکھ سکتا ہے جس کے عمال نیک ہو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ نیک عمال کرو اس سے تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے حسن زن اور اس سے مغفرت کی امید پیدا ہوگی جی شخص کے عمال بدھوں وہ اللہ تعالیٰ سے حسن زن نہیں رکھ سکتا اور نہ اس سے مغفرت کی امید کر سکتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کی گمان کے پاس ہوں یعنی اس سے وہی سلوک کروں گا جس کی وہ مجھ سے توقع رکھے گا اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے اور اگر وہ مجھ سے برا گمان رکھے گا تو اس میں اسی کا نقصان ہے بخاری مسلم احمد نمبر تین موت کی تمنہ کرنے کی کراہت کسی بیماری تندستی یا دنیاوی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنہ کرنے کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تخلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی تمنہ نہ کرے اگر وہ تمنہ کرنے پر مجبور ہی ہو جائے تو اسے یوں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لئے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے بخاری مسلم احمد ابو دعود نسائی ترمزی ابن ماجہ موت کی تمنہ کرنے کی حکمت کو بعض دوسری احادیث میں یوں بیان کیا گیا ہے حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنہ نہ کرے اگر وہ گنہگار ہوگا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا اور اگر نیک ہوگا تو مزید نیک عامال کرے گا بخاری مسلم احمد بہت کی نسائی وغیرہ حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کیا اللہ کے رسول سب سے بہتر آدمی کون ہے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی اور عامال لیکھوں اس شخص نے دریاد کیا اور سب سے بر آدمی کون ہے فرمایا وہ جس کی لمبی عمر ہو اور عامال برے ہوں احمد ترمزی نمبر چار خودکشی کی حرمت حضرت ثابت بن دہاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ اپنے آپ کو ہی لاک کیا اسے جہنم کی آگ میں اسی لوہے کے ٹکڑے سے عذاب دیا جائے گا بخاری حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنا گلہ گھونٹ کر خودکشی کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلہ گھونٹے گا اور جو اپنے جسم پر نیزے مارتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو نیزے مارے گا بخاری نمبر پان وہ کام جو اختصار وہ کام جو احتزار یعنی جانکنی کے وقت مستحب ہیں کلمہ توہید کی تلقین اگر کسی شخص کا آخری وقت ہو تو اس سے کلمہ توہید پڑھنے اور پڑھتے رہنے کے لئے کہنا مستحب ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں یعنی جو جانکنی کی حالت نہیں ہوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو احمد مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی بہقی ابن ماجہ حضرت معاذ بن جبن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی حدیث فرماتے سنا ہے جسے اب تک میں ظاہر نہیں کر رہا تھا تاکہ تم اس پر غلط طور پر اعتماد کر کے نہ بڑھ جاؤ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جی شخص کی آخری بات جو اس کی زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ وہ جنت پہ تحفیل ہو گیا احمد ابو دعوت امام نوی رحم اللہ فرماتے ہیں مردہ کو اس طرح کلمہ توحید کی تلقین کرنا تمام آئیمہ کے نزدیک مستحب ہے لیکن انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ مردے پر کلمہ توحید پڑھنے کے لئے زور دیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی تکلیف اور گھورات کی وجہ سے دل میں اسے ناپسند کرنے لگے یا اس کی زبان سے کوئی نازیبہ قسم کی بات نکل جائے اگر وہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے تو اسے اس وقت تک دوبارہ یاد دہانی نہ کرانی چاہیے جب تک اس کے بعد کوئی دوسری بات نہ کر لے اگر وہ کوئی دوسری بات کرنے لگے تو پھر اسے یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے تاکہ اس کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہو نمبر دو سوری آسین کی تلاوت حضرت معقی بن عصار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوری آسین قرآن کا دل ہے کوئی شخص اسے اللہ تعالی کی رضا مندی اور آخرت کی نجات حاصل کرنے کی نیت سے تلاوت نہیں کرتا مگر اسے بخش دیا جاتا ہے اس کی اپنی مردوں پر تلاوت کرو احمد ابودعود نسائل نمبر تین دعا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو جب کہ آپ کی روح بدن سے جدا ہو رہی تھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا آپ اس میں ہار ڈاکتی جاتے تھے اور پھر چہرے پر ہاتھ سے پانی کا مسا کرتے جاتے تھے اور یہ دعا فرماتے جاتے تھے اللہم آئینی علی سکرات الموت احمد نسائل تلمزی ابن ماجہ اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما نمبر چار موت واقع ہو جانے کے فوراں بعد آنکھوں کا بند کر دینا حضرت شداد بن عوض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کے پاس جاوت ان کی آنکھیں بند کر دو اس لئے کہ نگاہ روح کے پیچھے چلی جاتی ہے اس لئے آنکھ کے کھلے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اچھی بات کہو یعنی میت کے لئے دعائے مغفرت کرو اس لئے کہ میت کے گھر والے جو کچھ کہتے ہیں اس پر فرشتوں کی طرف سے آمین کہی جاتی ہے احمد ابن ماجہ تبرانی بزار حاکم نمبر پانچ میت کو قبل رخ لٹانا حضرت براہ بن معرور رضی اللہ عنہ نے وسیعت کی کہ جب ان کا آخری وقت ہو تو انہیں قبل رخ کر کے لٹا دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا تو آپ نے فرمایا انہوں نے فطرت کے مطابق کام کیا ہے بہق کی حاکم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت قبل رخ ہوئی پھر انہوں نے اپنے سر کو اپنے بازوں پر رکھ لیا احمد لیکن قبل رخ ہونے کی صورت کیا ہو اس کا حدیث میں ذکر نہیں ایمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے نمبر چھے میت کو چادر سے ڈھانک دینا حضرت عائشہ سے روایت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کو ایک یمنی چادر سے ڈھانک دیا گیا بخاری و مسلم میت کو چادر سے ڈھانک دینے کے مستحب ہونے پر اجماع ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ میت کی ستر پوشی بھی ہو جائے اور اس کی بدلی بھی حالت بھی چھپ جائے نمبر چھے میت کا بوسہ لینے کی رکھ ست حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت عبو بکر تشریف لائے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر چادر پڑی ویتی کی طرف دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کھولا اور جھک کر آپ کے چہرے کا بوسہ لیا بخاری احمد نسائی امام شکافی رحم اللہ لکھتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کی سویل پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا گویا میت کے بوسہ لینے کے جواز پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے نیر الاوتار نمبر ساتھ میت کے لئے مغفرت کی دعا کرنا اور بار بار اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جسے کوئی مسئبت پہنچا اور اس پر وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم عجبنی فی مسئبتی وَاخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْحَا یعنی ہم اللہی کے لئے ہیں اور اپنی اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے اللہ میری اس مسئبت میں مجھے عجل اتا فرما اور مجھے اس کے بدلے بہتر چیز عطا فرما نہیں کہتا مگر اللہ تعالیٰ اسے عجل دے دیتا اور اس کے لئے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے مسلم و احمد نمبر آب میت کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا میت کے ذمہ اگر قرض ہو تو اس کی موت سے پہلے یا اس کے فوراں بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مومن کی جانکنی اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے احمد ابن ماجہ ترمزی نمبر نو میت کے رشتداروں اور جاننے والوں کو اس کی موت کی اطلاع دینا جب کوئی شخص مر جائے تو یہ مستحب ہے کہ اس کے رشتداروں دوستوں اور جاننے والوں کس کی اطلاع دی جائے تاکہ اس کی جنازے میں شریک ہو سکے حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ جس رو اس نجاشی کی وفات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موت کی لوگوں کو اطلاع دی آپ انہیں ادگاہ کی طرف لے گئے اور وہاں ان کی چار صفحے بنا کر چار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی بخاریوں مسلم حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزو موتہ میں جب حضرت جعفر بن ابی طالیب زید بن حارسہ اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی اطلاع دی بخاری مسلم نسائی بہقی وغیرہ ایک شخص مزید میں جھاڑو دیا کرتا تھا وہ مر گیا تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیے بغیر راتی کو اسے دفن کر دیا صبح کے وقت آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی بہقی نمبر دس مہیت پر رونا مہیت پر رونا اسی صورت میں ناجائز ہے جبکہ اس کے رونے کے ساتھ ماتم کرنا رکھ ساروں کا پیتنا گریبان کا پھارنا چہرے کا نوچنا بالوں کا بکھیرنا وغیرہ شامل ہیں ان تمام کاموں کی حرکت میں ان تمام کاموں کی حرمت میں متعدد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مہیت پر روتے ہوئے گریبان پھارتا ہے یا گالوں پر تھپڑ مارتا ہے اور جاہلیت کے لئے بین کرتا ہے بخاری مسلم احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ بہرتے حضرت عمی سلمہ سے روایت ہے کہ جب حفشہ میں حضرت عبو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں کہنے لگی ہائے پردیسی تھے پردیس میں انتقال کر گئے یہ کہتے ہوئے میں خوب روئی عوالی مدینہ سے ایک عورت آئی اور رونے اور ماتم کرنے میں اس نے میری مدد کرنا چاہیے جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا دستور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ جس گھر سے اللہ نے شیطان کو یعنی جاہلیت کی رسموں کو نکالا ہے تم سے اس میں پھر داخل کر دو حضرت عمی سلمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے خود بھی رونا بند کر دیا مسلم احمد بہقی حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جو عورت ماتم کریا جو اس کے ماتم کوکو سے آپ نے اس پر لانت فرمائی ہے ابو داود احمد بہقی حضرت ابو خریرہ سے روایت ہے کہ دور جاہلیت کی یہ رسمیں ہیں جنہیں لوگ کبھی ترک نہ کریں گے ایک ماتم کرنا اور دوسرے نصف کا تانہ دینا مسلم احمد لیکن اگر رونے میں تمام چیزیں شامل نہ ہو تو میت پر رونے کی رخصت ہے حضرت عسامہ بن زہد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفزادی حضرت زینب کا بیٹا نزا کے عالم میں تھا اسے اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے حضرت صاحب نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا فرمائے یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں بخاری و مسلم حضرت عسیٰ روایت ہے کہ آپ اپنے صحفزادے ابراہیم کے پاس جبکہ ان پر نزا کا عالم تاری تھا تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بھی حضور نے فرمایا اے عوف کے بیٹے یہ رحمت ہے پھر آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے دل غمگین ہوتا ہے لیکن ہم زبان سے وہی بات کہتے ہیں جسے ہمارا رب پسند فرماتا ہے اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمزدہ ہیں بخاری نمبر گیارہ عورت کا اپنے خاوند اور دوسرے اشتداروں کی موت پر سوگ منانا عورت کے لئے اپنے خاوند کے علاوہ دوسرے اشتداروں باپ بیٹا بھائی وغیرہ کی موت پر تین دن تک سوگ منانے یعنی زینت اور بناو سنگار اسے رکے رہنے کی اجازت ہے تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اسے اجازت نہیں خاوند کی موت پر اس کے لئے چار مہا دس دن تک یعنی جب تک اس کی عقدت باقی رہے سوگ منانا واجب ہے عمر مومنین حضرت زینب بنت حجش سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خدبہ دیتے وقت یہ فرماتے سنا ہے کسی ایسی عورت کیلئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے مرنے پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے ہاں وہ اپنے خاوند کی موت پر چار مہا دس راتیں سوگ منائے گی بخاری مسلم احمد مالی فغیرہ اسی طرح کی ایک روایت حضرت امیتیہ انساریہ سے بھی ہے اور اس کے آخر میں آپ کی الفاظ زیادہ ہے اور وہ بطور زینت نہ شوخ رنگ کا کپڑا پہنے گی سوائے یمنی چادر کے نہ سلمہ لگائے نہ خوشبہ استعمال کرے گی البتہ اپنے حیث کے بعد غسل سے فارغ ہوتے وقت بدبو کو دور کرنے کے خیال سے تھوڑا ساقست اور اسفار دو ہلکی قسم کی خوشبہیں استعمال کر سکتی ہیں بخاری مسلم احمد وغیرہ نمبر بارہ میت پر صبر کرنے کا ثواب حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عورتوں نے آپ کی خدمت میں غزارش کی کہ ہمارے لئے واضح و نصیت کا ایک دن مقرر فرما دیجئے آپ نے وہ دن مقرر فرما دیا اور اس میں انہیں واضح و نصیت کرتے ہوئے فرمایا جس عورت کی تین بچے فوت ہو جائے اور وہ ان پر صبر کرے وہ اس کے لئے آگ سے بچاؤ ہو جائیں گے ایک عورت نے عرض کیا اور دو بچے آپ نے فرمایا دو بچے بھی بخاری ہوں اس دن حضرت انہسی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صبر پہلی چوٹ کے وقت ہے بخاری یعنی صبر کا سواب اسی وقت ملتا ہے مصیبت کے پہنچتے ہی صبر کرے ورنہ بعد میں آہستہ آہستہ تو وہ صبر کر ہی لے گا کیونکہ صبر کی بغیر چارہ ہی کیا ہے مصیبت کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا بھی مستحب ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا ستعینوا بسبری والسلام سورة البکرہ 153 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے کام لو حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام در پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے ابو داود نمبر تیرہ میت کی تجہیز و تقفین میں جلدی کرنا جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی تجہیز و تقفین نماز جنازہ اور دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تین کاموں کے کرنے میں تاخیر نہ کرو ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے دوسرے جنازہ جبکہ موت ہو جائے اور تیسرے بیوہ کی شادی جبکہ اس کے لئے مناسب رشتہ مل جائے احمد ابن ماجہ تنمزی حاکم ابن حبان نمبر چودہ میت کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا اور اس کی برائیوں کا ذکر کرنے سے پرحس کرنا حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان میں مرتا ہے اور چار مسلمان اس کے لئے خیر کی شہادت دیتے ہیں تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرتا ہے ہم نے پوچھا اور تین فرمایا اور تین بھی ہم نے پوچھا اور دو آپ نے فرمایا اور دو بھی ہم نے ایک کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہیں کیا بخاری احمد تنمزی نسائی ابن شیبہ بہقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلانا کہو اس لئے کہ انہوں نے دنیا میں جو عمال کی ہیں ان تک پہنچ گئے ہیں اور تمہارا انہیں برا بھلا کہنا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بخاری احمد نسائی بہقی غسل مئیت نمبر ایک مئیت وہ غسل دینے کا حکم اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اسے غسل دینا مسلمانوں پر فرضے کی فائیہ ہے یعنی ان میں سے اگر چند آدمی اس کام کو انجام دے دیں تو وہ دوسروں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل دونوں ثابت ہے اور امت کا اس پر اعتقاد اور عمل ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حجت الودا کے موقع پر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اسے اس کی اونٹنی اونٹنی نے روند ڈالا اور وہ مر گیا اس وقت وہ احرام کی حالت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اس کا کفن انہی کپڑوں کا رہنے دو جس میں وہ مرا ہے اسے خوشبو بھی نہ لگاؤ اور اس کے سر پر چادر نہ ڈالو اس لیے کہ قیامت کے روز تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا مسلم احمد نسائی ابن حوان اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غسل دینے کا حکم دیا بخاری مسلم ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد بہقی مفصل حدیث آگے غسل کا طریقے پر منوان کے تحت آ رہی ہے نمبر دو میت کو غسل دینے کا ثواب حضرت معاویہ بن خدیج سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جی شخص نے کسی میت کو غسل دیا اسے کفن پہنایا اور اس کے جنازے کے ساتھ گیا تو اس طرح لوڑتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں احمد امام احمد رحم اللہ نے اگرچہ اس روایت کو موقف یعنی صحابی کا کلام قرار دیا ہے لیکن اس کا حکم عرفو حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی کا ہے کیونکہ صحابی ایسی بات اپنی رائے اور اشتحاد سے بیان نہیں کر سکتا الفتح الربانی نمبر تین میت کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حفتار کون اگرچہ میت کو ہر مسلمان غسل دے سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ شخص غسل دے جس کا تعلق میت سے سب سے زیادہ قریب کا ہو البتہ اگر ایسے شخص کو غسل دینے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو وہ لوگ اسے غسل دے جو پریزگار اور امانتدار ہوں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اور اس میں امانت کو ادا کیا یعنی شریعت کے مطابق غسل دیا اور اگر اسے میت سے کوئی نا پسندیدہ بات معلوم ہی تو اس کو ظاہر نہ کیا تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے جس دن کی اس کی ماں نے اسے جانا تھا اور چاہیے کہ تم میں سے جو شخص مہیت سے قریب کا تعلق رکھنے والا ہو وہ اسے غسل دے بشرت ہے کہ اسے علم ہو یعنی وہ غسل کا طریقہ جانتا ہو اور اگر اسے علم نہ ہو تو وہ شخص غسل دے دے جسے تم متقی اور امانتدار سمجھتے ہو احمد بہکٹی تبرانی حافظ ابن حضر نے اس روایت کو قوی یعنی قابل حجت قرار دیا ہے فائدہ مشہور حنفی عالم علامہ ابن حمام رحم اللہ لکھتی ہیں کہ میت کے غسل پر عجرت لینا ناجائز ہے پتح القدیل نمبر چار خاوند کا اپنے بیوی کو اور بیوی کا اپنے خاوند کو غسل دینا عام طریقہ یہی کہ مرد مر جائے تو اس کو مرد اور عورت مر جائے تو اسے عورتیں غسل دیں لیکن بیوی کے لئے اپنے خاوند کو غسل دینا بھی جائز ہے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اگر گزراوا وقت واپس آ سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاںیں غسل دیتی احمد ابو دعوت حضرت ابو بکر صدیق نے وسیعت فرمائی کہ ان کی وفات کے بعد انہیں ان کی بیوی حضرت اسمہ بنتیمیز غسل دے حضرت اسمہ روزے سے تھی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا کر انہیں روزہ توڑنے کی تاقید فرمائی جب حضرت اسمہ غسل دے کر فارغ ہوئی نے کہا میں آج ان کی قسم کی خلاف عرضی نہیں کروں گی حضرت جابر نے وسیعت فرمائی کہ انہیں ان کی بیوی غسل دے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ان کی بیوی حضرت ام عبداللہ نے غسل دیا امام احمد فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اہلی صاحب اکرام اور بارد کے امام کے درمیان اختلاف نہیں آئے اسی طرح خابن بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے وفات پا جاتی تو میں تم کو غسل دیتا احمد ابن ماجہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے انہیں غسل دیا مسند امام شافی بحقی وغیرہ حضرت اسمہ بن تعمیز فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اور حضرت علی نے انہیں غسل دیا دار قطمی نمبر پانچ عورتوں کا چھوٹے بچے کو اور مردوں کا چھوٹی بچے کو غسل دینا اس پر اجمع ہے کہ عورتوں کے لئے چھوٹے بچے کو اور مردوں کے لئے چھوٹی بچے کو غسل دینا جائز ہے اختلاف اس بارے میں کہ بچہ یا بچی کس عمر تک کی ہو سکتی ہے نمبر چھے اگر کوئی مرد اجنبی عورتوں کے درمیان یا کوئی عورت اجنبی مردوں کے درمیان وفات پا جائے جب کوئی عورت مر جائے اور وہاں عورتیں موجود نہ ہو جو اس کو غسل دیں اور نہ اس کا کوئی محرم رشتے دار ہو اور نہ اس کا شوہر ہو تو اس عورت کو تیمم کرائے جائے گا اسے غسل نہیں دیا جائے گا اسی طرح اگر کوئی مرد مر جائے اور وہاں عورتوں کے سوا کوئی مرد نہ ہو تو اس مرد کو بھی تیمم کرائے جائے گا اسے غسل نہیں دیا جائے گا مقہول رحم اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت مر جائے اور وہاں مردوں کے سوا کوئی عورت نہ ہو اور کوئی مرد مر جائے اور عورتوں کے سوا کوئی مرد نہ ہو تو ایسے مرد اور عورت کو تیمم کرائے جائے اور دفن کر دیا جائے وہ دونوں ایسے شخص کی معنی نہیں جس کو پانی نہ ملے مراسلِ ابو داول نمبر ساتھ میت کو غسل دینے والے کے لئے غسل کر لینا مستحب ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک جنابت سے دوسرے جمعہ کے روز تیسرے فسد سے اور چوتھے میت کو غسل دینے سے ابو داول حضرت عبو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے اور جو اس کا جنازہ اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے ابو داول ترمزی اس حدیث میں اگرچہ آپ نے میت کو غسل دینے پر غسل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن آپ کی اس حکم کو وجوب کے بجائے استحباب پر مخمول کیا جائے گا کیونکہ بعض دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو غسل دینے پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میت کو غسل دو تو اس کو غسل دینے سے تم پر غسل نہیں ہے تمہارا مردہ پاک مرتا ہے نجس نہیں ہے لہٰذا تمہارے لئے کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھولو رہقی حضرت ابو بکر صدی کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی حضرت اسمہ نے ان کو غسل دیا جب وہ باہر آئیں تو انہوں نے مہاجرین اس وحبہ سے جو وہاں موجود تھے دریافت کیا کہ آج سخت جاڑے کا دن ہے اور میں روزے سے ہوں تو کیا میرے لئے غسل کرنا ضروری ہے سب نے جواب دیا نہیں موتا امام مالک اس بارے میں تمام آئیمہ کا اتفاق ہے نمبر آٹھ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا شہید جبکہ وہ کفار مشرقین سے جنگ کرتے ہوئے شہادت پا جائے کو غسل نہیں دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ غزوہ اغت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شہید ہونے والوں پر نظر ڈالی اور پھر فرمایا انہیں ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں لپیٹ دو اس لئے کہ میں نے ان کے حق میں شہادت دے دی ہے چنانچہ دو دو اور تین دن آدمیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے پہلے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا چنانچہ جس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اسے قبر میں سب سے پہلے اتارا جاتا میرے والد اور چچا کو اس روز ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا بخاری نسائی احمد ابن ماجہ ترمزی حضرت جابیری سے دوسری روایت ہے کہ جو صحابہ غزو احد میں شہید ہوئے ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں غسل نہ دو اس لئے کہ قیامت کے دن ان کے زخم یا ان کے خون خوشبو سے مہکیں گے بخاری احمد ابوداود ترمزی ابن ماجہ بہقی نوٹ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے متعلق اختلاف ہے جس کا ذکر اگلے باب نماز جنازہ میں کریں گے نمبر نو میت کو غسل دینے کا طریقہ اس بارے میں سب سے صحیح اور مشہور حدیث جس پر تمام اعیمہ کا عمل ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دے رہی تھی آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے تین پانچ ہے اس سے زیادہ مرتبہ اگر تم ضرورت محسوس کرو غسل دے اور آخری غسل میں تھوڑا سا کاخور بھی ڈال لو اور جب تم غسل دے کر فارغ ہو تو مجھے اطلاع دو چنانچہ جب ہم غسل دے کر فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کرائی آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھیکا اور فرمایا اس سے اس کا جسم لپیڑ دو یعنی اس کا کفن دو پھر ہم نے ان کے یعنی حضرت زینب کے سر میں کنگی کیا ان کی تین چوٹیاں بنائی دوسری روایت میں کہ چوٹیاں بنا کر ہم نے انہیں پیچھے کمر پر ڈال دیا تین چوٹیوں میں سے دو چوٹیاں ان کے سر کے دائیں اور بائے حصے کے بالوں کی تھی اور ایک پیشانی کے بالوں کی ایک اور روایت میں حضرت عمیتیہ فرماتی ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادی کے غسل کے وقت ہمیں حکم دیا کہ تم جسم کے دائیں آزا سے اور وضو کی جگہوں سے غسل دینا شروع کرو بخاری مسلم احمد ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ بہٹی ان تمام روایات کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ میت کے غسل میں مندر جزیل چیزیں مستحب ہیں نمبر ایک جسم کے دائیں آزا سے غسل شروع کرنا اور وضو کرانا نمبر دو جس پانی سے غسل دیا جائے اس میں بیری کے پتے ڈالنا نمبر تین تین مرتبہ اگر تین مرتبہ غسل دینے سے صفائی نہ ہو تو پانچ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ طاق مرتبہ غسل دینا نمبر چار آخری غسل کے وقت کافر کا استعمال کرنا نمبر پانچ اگر میت عورت ہو تو اسے غسل دینے کے بعد اس کے بالوں میں کنگی کرنا اور ان کی تین چھوٹیاں بنا کر سر کے پیچھے کمر پر ڈال دینا فائدہ نمبر ایک حدیث میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے کے لئے پہلے کس کروٹ لٹایا جائے ہنفیہ کے نزدیک مستحبی ہے کہ میت کو تختیا چار پائی پر پہلے بائیں کروٹ پر لٹایا جائے تاکہ غسل دائیں طرف سے شروع ہو پھر اسے غسل دیا جائے یہاں تک کہ اوپر سے نیچے تک ساری بدن کا غسل ہو جائے ایک مرتبہ غسل ہوا پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر اسی طرح دوسری مرتبہ غسل دیا جائے نمبر دو چونکہ میت کی مو اور ناک سے پانی خارج نہیں ہو سکتا اس وجہ سے بعض ہنفی فقہ کے نزدیک میت کو کلی کرائے اور ناک میں پانی دیے بغیر وضو کرائے جائے بعض دوسرے فقہ کہتے ہیں کہ میت کو کلی کرانے اور ناک میں پانی دینے کے لیے کافی ہے کہ کپڑا لپیٹ کر اس کے مسوڑوں اور داتوں اور لبوں کو مل دیا جائے اور ناک نتنوں میں انگلی پھیٹ دیا جائے شافی فقہ کے نزدیک میت کو کلی کرانے کلی کرا کے اور ناک میں پانی دے کے وضو کرائے جائے اہل حدیث علماء کے نزدیک بھی میت کو کلی کرا کے اور ناک میں پانی دے کر وضو کرانا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو سکے تو ہنفی فقہ کے کائنی کے مطابق انگلی پر کپڑا لپیٹ کر میت کے مسوڑوں اور داتوں اور لبوں کو مل دینا چاہیے اور ناک کے نتنوں میں انگلی پھیر دینی چاہیے کفن نمبر ایک کفن کا حکم اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان مر جائے تو اسے کفن پہنانا کا فرض کفایہ ہے سنت یہ ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ مرد کے کفن میں تین اور عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوں لیکن اگر اتنے کپڑے نہ ہو تو دو یا ایک کپڑے میں بھی میت کو کفنایا جا سکتا ہے جبکہ وہ اتنا لمبا ہو کہ اس سے میت کے پورے قط کو ڈھاپا جا سکتا ہو اور اگر ایک ہی کپڑا ہو اور وہ چھوٹا ہو تو اس سے میت کے اوپر کے حصے کو ڈھاپ دینا چاہیے اور پیروں کو گھاس سے ڈھاپ دینا چاہیے حضرت عبداللہ بن ابباد سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت الویدہ کے موقع پر عرفات میں وقف کر رہا تھا کہ وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اونٹنی سے اسے رون ڈالا آپ نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے احرامی کے دونوں کپڑوں میں کفنا دو اسے ہنوت یعنی خوشبوں نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھاکو اس لئے کہ قیامت کے روز تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا بخاری حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جنگ اوہد میں حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ شہید ہوئے تو ان کے کفن کے لئے کوئی کپڑا نہ ملا صرف ایک چادر ملی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپاتے تو پیر کھل جاتے اور اگر پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر ڈھاپ دیا جائے اور پیروں پر اس خر ایک خوشبہ دار خاص جو سر زمین عرب میں پائی جاتی ہے ڈال دی جائے بخاری احمد وغیرہ ضرورت اور مجبوری کے وقت دو یا تین میتوں کو ایک ہی کپڑوں میں کفنایا جا سکتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ اوہد کے موقع پر شہدہ زیادہ تھے تو ایک یا دو یا تین آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں کفنا کر انہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا ابو داود ترمزی نمبر دو کفن کے مستحبات نمبر ایک کفن کا کپڑا امدہ اور صاف سترہ ہونا حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اسے چاہیے کہ اچھا کفن دے مسلم اسی طرح کی ایک اور روایت امام ترمزی اور امام ماجہ سے نے بھی حضرت ابو قطادہ سے نقل کی ہے لیکن واضح رہے کہ اندہ کفن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت قیمتی ہو کیوں قیمتی کفن سے کیونکہ ایک قیمتی کفن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفن میں حد سے نہ بڑو یعنی بہت قیمتی کفن نہ دو اس لئے کہ بہت جل چھن جائے گا یعنی گل سڑ جائے گا ابو داود کفن کے کپڑے کا نیا ہونا بھی ضرور نہیں ہے پرانے اور مستعمل کپڑے میں بھی جبکہ اس کو دھولیا گیا ہو میت کو کفن دیا جا سکتا ہے اس بارے میں اجماع ہے الفتح الربانی حضرت عمیتیہ کی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کے کفن میں اپنا مستعمل تحمد تہہ بند دیا حضرت عبو بکر صدی کے وفات کا وقت قریب ہا تو آپ نے اپنی اس کپڑی کی طرف اشارہ کر کے جسے آپ پہنے ویتے فرمایا میرے اس کپڑے کو دھولینا اور دو نئے کپڑے لے لینا اور مجھے انہی پرانے اور نئے کپڑوں میں کفن دے دینا حضرت عائشہ کہنے لگی اے اباجان آپ کا یہ کپڑا تو پرانا ہو چکا ہے فرمایا مردے کے بنسبت زندہ آدمی نئے کپڑوں کا زیادہ مستحق ہے بخاری نمبر دو کفن کے کپڑوں کا سفید ہونا حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنو اس لیے کہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنا ہو احمد ابو داود ترمزی نمبر تین کفن کا خوشبو کفن کو خوشبو لگانا اور لوبان وغیرہ کی دھونی دینا حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو دھونی دو تو تین مرتبہ دھونی دو احمد اسی حدیث کو امام بحقی اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور ان کی روایت کے الفاظ یہ ہے جب تم میت کو دھونی دو تو تاک مرتبہ دھونی دو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میت کے سجدوں کی جگہ یعنی دونوں ہتیلیوں ناک پیشانی اور دونوں کھٹنوں اور دونوں پاؤں کے اگلے حصوں پر کافر مل دینا چاہیے بحقی ابن ابی شیبہ نمبر چار مرد کے کفن کا تین بڑی چادروں پر مشتمل ہونا حضرت عالشہ سے روایت ہے کہ آپ تین کپڑوں میں کفرائے گئے جو سفید تھے اور مقام سہول کے بنے ہوئے تھے اور سوتی تھے جن میں نہ کرتا تھا نہ امامہ بخاری مسلم ابو دعود ترمزی احمد نسائی ابن ماجہ وغیرہ حضرت عبداللہ بن عمر سروایت ہے کہ عبداللہ بن عبی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت حاضر ہو کر عرض کیا حضور مجھے اپنا کرتا انعائت فرما دیں میں اس میں اپنے باپ کو دفناؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا کرتا دے دیا بخاری مسلم مرد کا تین نفافوں میں کفنانا افضل ہے یوں اس کو ایک کرتے اور دو چادروں میں بھی کفنایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی کراہت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاز فرماتے ہیں کہ میت کو کرتا اور تہبن تہنایا جائے اور ایک تیسرے کپڑے میں لپیٹا جائے موتا امام مالک موتا امام محمد عورت کے کفن کا ایک تہبن ایک کرتے ایک اوڑنی اور دو بڑی چادریں کل پانچ کپڑوں پر مشتمل ہونا حضرت لیلہ سخفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنہ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت امی قلصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفاق کے بعد وصل دیا ان میں میں بھی شامل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تہبن دیا پھر کرتا پھر اوڑنی پھر چادر اور پھر ایک اور کپڑا جس میں انہیں یعنی حضرت امی قلصم کو لپیٹا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس تشریف فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفن تھا اور آپ ایک ایک کپڑا ہمیں دیتے جاتے تھے احمد اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہو اور اس کا حال اسی حال میں انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دے کر احرامی کے کپڑوں میں کفنائے جائے گا اسے نہ خوشبو لگائی جائے گی اور نہ اس کا سر دھاکا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ایک آدمی حضرت الویدہ کے موقع پر عرفات میں وقوف کر رہا تھا کہ وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا اور اونٹنی نے اسے روت دالا اس پر آپ نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے احرامی کے دونوں کپڑوں میں کفنا دو اسے ہنوت یعنی خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر دھاکو اس لیے کہ قیامت کے روز تلبیہ کا اطاوہ اٹھے گا بخاری نمبر چار شہید کا کفن اگر کوئی مسلمان میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کو انہی کپڑوں میں کفنایا جائے گا جو اس وقت اس کے بدن پر ہوں گے جو اس وقت اس کے بدن پر ہوں گے اس کے ہتھیاروں ہتھیار اس سے الگ کر لے جائیں گے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو اس وقت اس کے بدن پر ہوں گے اس کے ہتھیار اس سے الگ کر لے جائیں گے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت جابیر بن عبداللہ سے روایہ تھے کہ ایک شخص کو میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے سینیہ پیٹ میں تیر لگا تو اس کو اس کے انہی کپڑوں میں کفنا دیا گیا جو اس کے بدن پر تھے اس وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حد کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شہدہ کے ہتھیار الگ کر لیے جائے اور ان کو ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں دفنایا جائے احمد ابو دعود ابن ماجہ بہقی جنازہ اٹھانا اور اس کے ساتھ چلنا نمبر ایک حکم میت کو غسل اور کفن دینی کی طرح اس کا جنازہ اٹھانا بھی تمام عیمہ کے نزدیک فرضی کفایا ہے الفتح الربانی نمبر دو سواب و فضیلت حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا مریض کی عیادت کرنا جنازہ کے ساتھ جانا دعوت قبول کرنا اور چھیک آنے پر رحمت اللہ اللہ تم پر رحم کرے کہنا بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مہیت کی نماز جنازہ پڑھی اسے ایک قیرات سواب ملے گا اور جس نے اس کی تدفین سے فارغ ہونے تک انتظار کیا اسے دو قیرات سواب ملے گا صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیرات سے کیا مراد ہے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر بخاری مسلم احمد ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ وغیرہ مسلم کی روایت میں الفاظ زیادہ ہیں ان دونوں میں سے چھوٹا پہاڑ کوئے اہت کے ان دونوں میں سے چھوٹا پہاڑ کوئے اہت کے برابر ہے نمبر تین جنازے کو جلد لے جانے کا استحباب جنازہ لے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو عام رفتار کے بنسبت تیزی سے لے کر چلنا چاہیے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جنازوں کو تیزی سے لے کر چلو اگر وہ نیک ہوں گے تو تم اسے خیر تک جلد پہنچا دوگے اور اگر وہ برے ہوں گے تو تم ان سے جلد چھٹکارہ حاصل کر لوگے اور انہیں جلد اپنے کندوں سے اتار لوگے بخاری مسلم احمد ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ بہقی اس بارے میں تمام احمد کا اتفاق ہے الفتح الربانی نمبر چار جنازے کا اکرام جنازہ اٹھانے اور لے جانے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جنازے کی بے خرمتی نہ ہو اس کو سکون و اکمینان کے ساتھ اٹھانا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس اسے شرف کے مقام پر حضرت مہمونہ ام المومنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ حضرت مہمونہ کا جنازہ ہے اسے جھٹکے اور ہچکولے نہ آنے پائیں مسلم احمد وغیرہ نمبر پانچ جنازہ صرف مرد اٹھائیں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جنازہ خواہ مرد کا ہو یا عورت کا اسے صرف مرد اٹھائیں گے عورتیں نہیں اٹھائیں گی الفتح الربانی نمبر چھے جنازہ اٹھانے کا طریقہ جنازہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں چار پائی کو اس کی چاروں کونوں سے اٹھائے جائے نمبر ایک چار پائی کو اس کی چاروں کونوں سے اٹھائے جائے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص جنازے کے ساتھ چلے اسے چاہیے کہ چار پائی کے چاروں کونوں کو اٹھائے کیونکہ یہ سنت ہے پھر چاہے تو اور اٹھا کر سواب حاصل کرے اور چاہے تو چھوڑ دے ابن ماجہ نمبر دو چار پائی کے اگلے حصے کو دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اٹھایا جائے عبرہ بن سعید رحم اللہ اپنے دادا سے روایت کرتی ہیں کہ انہیں نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو حضرت عبد الرحمان بن عوف کا جنازہ اٹھائے دیکھا آپ نے پلنگ کے اگلے حصے کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اٹھا رکھا تھا امام شافر رحم اللہ نے اسی طرح کی روایت حضرت عثمان ابو حریرہ ابن زبیر اور ابن عمر کے متعلق بھی نقل کی ہیں بہتکی نمبر سات جنازے کو تین مرتبہ اٹھانے کا سواب حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ چلا اور اس نے اسے تین بار اٹھایا تو معیت کا جو حق ہے اس کے ذمہ تھا وہ اس نے ادا کر دیا پھر مزید نمبر آت پیدل چلنے میں جنازے کے آگے یا پیچھے رہنا جنازے کے ساتھ پیدل جانے میں اس سے قریب رہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف چلا جا سکتا ہے یہ تمام صورتیں تمام آئیمہ کے نزدیک جائز ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے دونوں عمل پر کرنے کی روایات ملتی ہیں البتہ جمہور اس میں امام مالک امام شافعی امام احمد بن حمبر وغیرہ کے نزدیک جنازے سے آگے چلنا افضل ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے صحفزادے سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جنازے کے آگے چلا کرتے تھے اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان بھی جنازے کے آگے چلا کرتے تھے دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو جنازے کے آگے چلتے دیکھا ہے بخاری مسلم محمد ابو دعوت ترمدین نسائی بن مانجہ وغیرہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سوار جنازے کی پیچھے چلے گا اور پیدر اس کے آگے اس کے دائیں یا بائے جانب سے قریب ابو دعوت ترمدین نسائی ابن مانجہ بحقی ابن ابی شیبہ نمبر نو جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا بعض احادیث میں جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانے کی وہ معنیت آئی ہے جیسے حضرت صوبان سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں چند آدمیوں کو دیکھا کہ وہ سوار ہیں آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے پیدر چر رہے ہیں اور تم لوگ گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار ہو درمزی ابن مانجہ اور بعض دوسری احادیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی مسکرہ والا حدیث میں اس کا ذکر ہے ان دونوں قسم کے احادیث کے درمیان تطویق دیتے ہوئے تمام آئیمہ کا مسئلہ کی ہے کہ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا اگرچہ جائز ہے لیکن پیدر جانا سوار ہو کر جانے کی بنیزبت افضل ہے البتہ واپسی کے وقت سوار ہو کر آنے میں بھی کوئی قرآت نہیں ہے الفتح الربانی ایمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ سوار کے لئے جنازے سے آگے چلنا افضل ہے یا اس سے پیچھے رہنا جمہور ایمہ جس میں امام ابو حنیفہ امام مالک اور احمد بن حنبل وغیرہ کے نزدیک اس کا پیچھے رہنا افضل ہے نمبر دس جنازے کو گزرتے دیکھ کر کھڑا ہونا یا بیٹھے رہنا شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت تھا کہ اگر کوئی شخص جنازے کو گزرتا دیکھے اور وہ بیٹھا ہو تو اسے کھڑا ہو جانا چاہیے حضرت عامر بن ربیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنازے کو دیکھے اور وہ اس کے ساتھ چلنا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ اس کے پاس سے گزر جائے یا اسے رکھ دیا جائے بخاری مسلم احمد شافعی بہتی ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ لیکن بعد میں حکم منسوق ہو گیا حضرت علی فرماتے ہیں ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے دیکھا تو ہم بھی کھڑے ہوئے اور جب آپ بیٹھے یعنی بعد میں آپ بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھے مسلم یہی روایت کے یہی روایت مسند امام احمد امام شافعی بہتی ابن حبان میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے مسند امام شافعی کی روایت ہے کہ الفاظ یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں جنازوں کو دیکھ کر کھڑا ہوا کرتے تھے پھر آپ بیٹھتے پھر آپ بیٹھتے یعنی بیٹھنے لگے مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں آپ نے ہمیں جنازہ میں یعنی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا اس کے بعد آپ بیٹھے یعنی بیٹھنے لگے اور ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا نمبر گیارہ جنازے کے ساتھ آگ لے جانے اور آواز بلند کرنے کی ممانیت جنازے کے ساتھ آگ لے جانا جیسا کہ زمانے جاہلیت میں اس کا رواج تھا اور جنازے کے ساتھ چلتے وقت آواز بلند کرنا خواہ یہ کلمہ آواز خواہ یہ آواز کلمہ یا دعا تلاوت قرآن ہی کی کیوں نہ ہو مکروح ہے اس بارے میں تمام مذاہب کا اتفاق ہے الفتح الربانی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ نہ آگ جانی چاہیے اور نہ آواز احمد ابو دعود بہقی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کسی ایسی جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس میں شور ہو احمد ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک جنازے کے ساتھ چل رہے تھی کہ آپ نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ مہیت کے لئے مغفرت کی دعا کرو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ تمہاری مغفرت نہ کرے اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق بھی آئی ہے الفتح الربانی امام حسن وسیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تین موقعوں پر آواز کو پست رکھنا پسند کرتے تھے ایک جنازے کے وقت دوسرے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت اور تیسرے جن کے وقت کتاب المغنی کے مولف امام ابن قدامہ لکھتے ہیں سعید بن مسیب سعید بن جبیر اور ابراہم نقعی اور ہمارے امام یعنی امام احمد بھی اس کو یعنی آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے ہنفی فکر کی مشہور کتاب در مختار میں ہے جنازے کے ساتھ جو لوگ ہوں ان کے لئے کوئی دعا یا ذکر با آواز بلند پڑھنا مکروح علم شامی رون مختار میں ابراہم نقعی کے متعلق روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں جب بلند آواز سے دعا اور ذکر کرنے کا یہ حال ہے تو مہیت کے ساتھ گانے کا کیا حال ہوگا جو آج ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے مالکی اور شافع علمانی بھی جنازے کے ساتھ بلند آواز سے دعا اور ذکر کرنے سے سختی سے منع کیا ہے الفتح الربانی نمبر بارہ جنازے کے ساتھ عورتوں کی جانی کی ممانیت حضرت امیتیہ سے روایت ہے کہ ہمیں یعنی ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے اگرچہ سختی بھی نہیں کی گئی بخاریوں مسلم اس اور بعض دوسری احادیث جس کی سنت اگرچہ کمزور ہے کہ بنا پر تمام عیمہ کے نزدیک عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے اکثر عیمہ کے نزدیک یہ مکروح ہے اور بعض کے نزدیک حرام الفتح الربانی نماز جنازہ نمبر ایک حکم مہیت کی غسل اور کفن کی طرح اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرضی کفایہ ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور شروع سے اب تک ساری امت کا اس پر عمل ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جب کسی ایسے شخص کا جنازہ آتا جس کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ آیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکے اگر لوگ بتاتے کہ ہاں اس نے اتنا مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ورہ لوگوں سے فرما دیتے کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو بخاری و مسلم اس پر اجماع ہے نمبر دو فضیلت اور سواب نماز جنازہ کی فضیلت اور سواب میں متعدد احادیث ثابت ہے اختصار کے خیال سے ہم ذیل میں صرف ایک حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی حمیت کی نماز جنازہ پڑھی اسے ایک قیرات ثواب ملے گا اور جس نے اس کی تدفین سے فارغ ہونے تک انتظار کیا اسے دو قیرات ملے گا صحابہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول قیرات سے کیا مراد ہے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر بخاری مسلم احمد ابو دعود تلمزی نسائی ابن ماجب مسلم کی ایک روایت میں الفاظ زیادہ ہیں ان دونوں میں سے چھوٹا پہاڑ کوئے اہد کے برابر ہے نسائی کی روایت میں الفاظ ہیں ان میں سے ہر ایک کوئے اہد سے بڑا ہے نمبر تین جگہ نماز جنازہ میدان میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اگر اس سے مسجد کے گندہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے مسجد میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جب حضرت سعید بن ابی وقاس کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ اور نبی کی دوسرے ازواج متحرات نے ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ ان کی جنازے کو ہمارے پاس مسجد سے گزارا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے ان کی نمازی جنازہ پڑھی دوسرے صحابہ نے ان کے اس فیل کو غلط قرار دیا حضرت عائشہ کو جب اس بات کا علمہات انہوں نے فرمایا کتنے تعجب کی بات ہے کہ لوگ ہماری اس فیل کو غلط قرار دے رہے ہیں اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ ایک صحابیہ کے بیٹے سحل کی نمازی جنازہ مزیدید میں تو پڑھی تھی مسلم احمد بہت کی ابو داود کلمزید نسائی ابن ماجہ ابن شیبہ مسننف ابن ابی شیبہ سے عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عبو بکر صدی کی نمازی جنازہ مزید میں پڑھی گئی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی نمازی جنازہ مزید میں پڑھی گئی بہوالہ الفتح الربانی نمبر چار وقت نمازی جنازہ کا کوئی متعین وقت نہیں ہے سوائے ان کی نوقات کی جن میں آپ نمازوں کا پڑھنا مکروح ہے دن رات کے تمام عوقات میں اسے پڑھا جا سکتا ہے حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں تین عوقات میں نماز پڑھنے اور میت کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے ایک جب سورج تلو ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے دوسرے جب کہ وہ لصف نحار پر ہو اور تیسرے جب کہ وہ غروب ہونے کے لئے چھکی یہاں تک کہ غروب ہو جائے مسلم احمد ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ نمبر پانچ شرائط دوسرے نمازوں کی طرح نماز جنازہ کے لئے استقبال قبلہ اور سطر پوشی تمام عائمہ کے نزدیک ضروری ہے فضو کی ضروری ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے اکثر عائمہ کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے صرف انہی صورتوں میں اس کے لئے تیمم کیا جا سکتا ہے جن میں دوسری نمازوں کے لئے تیمم کرنا چائز ہے نمبر چھے ارکان نماز جنازہ کے مندر جزیل ارکان یا فرائز ہیں اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی نمبر ایک نیت تمام شہرین کاموں کے لئے نیت ضروری ہے جیسا کہ ہم کتاب کے پہلے حصے میں وضو اور نماز کے فرائز کے تحت بیان کر چکے ہیں نمبر دو قیام فرض نمازوں کی طرح نماز جنازہ کا بھی کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے اسے کسی چیز پر سوار ہو کر پڑھنا بھی جائز نہیں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے فرض نماز میں قیام کے فرض ہونے کی دلیل اور تفصیلات کے لئے دیکھئے صفحہ نمبر سو نمبر تین نماز جنازہ میں تکبیر اللہ پر کہنی کے فرض ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جیسا کہ ہر نماز میں تکبیر تحریمہ پر سب کے نزدیک ضروری ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں چار تکبیریں بھی ثابت ہیں پانچ بھی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے صحب اکرام کو مدینہ میں حفشہ کے بادشاہ نجاشی کہ انتقال کی خبر دی صحب اکرام نے حضور کے پیچھے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور حضور نے اس نماز میں چار تکبیریں کہی بخاری مسلم احمد ابو دعود تلمزین نسائی ابن ماجہ ابن حبیل علیہ بیان کرتے ہیں کہ ززید بن ارکم ہمارے جنازہوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے پانچ تکبیریں کہیں لوگوں نے جب ان سے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے یا یہ کہ نبی نے پانچ تکبیریں کہیں ہیں بات کے رابی کا شک بعض کم تر درجی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ اور نو تکبیروں کے کہنے کا بھی ذکر ہے حضرت عبداللہ بن مصفوط سی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سات تکبیریں کہیں ہیں پانچ بھی اور چار بھی تبرانی حضرت عبداللہ بن عباسی روایت ہے کہ آپ نے شہدہ احد پر نونو تکبیریں کہیں پھر آپ ساتھ تکبیریں کہنے لگے پھر چار تکبیریں کہنے لگے یہاں تک کہ آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے تبرانی مختلف صحابہ سے تین سے لے کر نو تک تکبیریں ثابت ہیں لیکن اکثر صحابہ کا عمل چار تکبیروں پر تھا تقریباً تمام آئیمہ کا مصدق بھی چار ہی تکبیروں پر ہے کیونکہ نمبر ایک جن صحابہ کرام سے چار تکبیریں ثابت ہیں ان کی تعداد ان صحابہ کرام سے زیادہ ہے جن سے پانچ تکبیریں ثابت ہیں نمبر دو چار تکبیروں کی روایت بخاری وہ مسلم اور حدیث کی دوسری تمام کتابوں میں ہے حالانکہ پانچ تکبیروں کی روایت بخاری میں نہیں ہے نمبر تین چار تکبیروں پر تمام صحابہ کا عمل تھا جبکہ پانچ تکبیروں پر بعض کا عمل تھا اور بعض کا نہیں تھا نمبر چار نبی کا آخری عمل چاری تکبیروں کا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مذکورہ بالا روایت میں اس کا ذکر ہے الفتح الربانی نمبر تین ایمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا چار سے زیادہ تکبیر منسوخ ہیں یا ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اکثر ایمہ جن میں امام ابو حنیفہ مالک اور شافع وغیرہ کے نزدیک چار سے زیادہ تکبیروں کو منسوخی مانتے ہیں لہٰذا ان کے نزدیک اگر ایمہ پانچ اے اس سے زیادہ تکبیریں کہے تو مقتدی چار تکبیروں سے زیادہ میں اس کی مطابعت نہیں کریں گے البتہ سلام اس کے ساتھ ہی پھیریں گے الفتح الربانی نمبر چار سور فاتحہ کا پڑھنا نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سور فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز جنازہ بھی نماز ہے اور نماز کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ارشاد ہے لا صلات اللہ بفتح تل کتاب سور فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں پھر خاص طور پر نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک جنازی کی نماز پڑھائی آپ نے اس میں سور فاتحہ پڑھی اور پھر پرمایا میں نے یہ اس لئے پڑھی ہے کہ تم جان لو کی یہ سنت ہے بخاری ابو داود ترمزی فضالہ بن عبی امیازی روایت ہے کہ جس شخص نے حضرت عبو بکر اور حضرت عمر کی نماز جنازہ پڑھائی اس نے سور فاتحہ پڑھی بخاری بھی تاریخہ حضرت عبو امیامہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہیں کہ سور فاتحہ پڑھی جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور پھر میت کے لئے خلوص دل سے دعا کی جائے پھر آپ صرف ایک بار کی جائے اور پھر سلام پھین دیا جائے پتح الباری نماز جنازہ میں مہیت کے لئے دعا کرنا اکثر فقہہ کے نزدیک فرض ہے امام عبی بن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں نماز جنازہ سے اصل مقصود مہیت کے لئے دعا کرنا ہے اور اسی لئے نماز جنازہ میں دعا کی روایت آپ سے اس پسرت سے آئیں ہیں کہ سور فاتحہ اور درود پڑھنے کی روایت اتنی نہیں آئیں نمبر دو مہیت پر دعا کرتے بعد خلوص دل سے دعا کرنی چاہیے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم کسی مہیت کی نماز جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے اس کے لئے دعا کرو اب ابو دعود ابن ماجہ نمبر تین نماز جنازہ میں پڑھنے کے لئے آپ اور صحبہ کرام سے متعدد دعائیں ثابت ہیں اختصار کے خیال سے ہم زیل میں صرف پانچ دعائیں نکل کرتے ہیں جو نبی سے ثابت ہیں ابو دعود بہکی احمد نسائی کے دعا کی الفاظ کا ترجمہ اس طرح ہے اے اللہ تو نے ہی اس مہیت کو پیدا کیا تو نے ہی اسے رزق دیا تو نے ہی اسے اسلام کے راستے کی ہدایت بکشی تو نے ہی اس کی روح قبض کی تو اس کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے ہم تیرے حضور میں اس کی سفارش لے کر حاضر ہوئے ہیں پس تو اس کی مغفرت فرما نمبر دو حضرت ابو حریرہ ہی اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس میں یہ دعا فرمائی ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد ابن حبان کیا ترجمہ ہے اے اللہ ہمارے زندہ و مردہ ہمارے حاضر و غائف ہماری چھوٹے اور بڑے ہمارے مرد و عورت ہر ایک کی مغفرت فرما اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو موت دے اسے ایمان پر موت دے نمبر تین حضرت واصلہ بن اسقہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میت کے لئے دعا فرماتے سنا ہے احمد ابو دعود ابن ماجہ جس کا ترجمہ ہے اے اللہ فلا بن فلا یہاں حضور نے میت کا نام اور اس کے باپ کا نام لیا تیرے سفردھے تیری پناہ میں ہے تو اسے قبر کی آزمائش اور دوزک کی عذاب سے بچا تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور ہم تو سنا کا مستحق ہے اے اللہ اس کی بخشش فرماؤں اور اس پر رحم کر یقیناً تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے نمبر چار حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی تو میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جنازہ یاد رکھی احمد مسلم نسائی ابن ماجہ جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس کی مغفرت فرماؤں اس کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے اسے آفیت میں رکھ اور اس کو معاف فرما اس کی امدہ پذیرائی فرما اس کے ٹھکانہ یعنی قبر کو کشادہ کر دے اسے پانی برف اور اورک سے غسل دے گرگناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح تو کپڑے کو مائل کجل سے پاک و صاف کر دیتا ہے اس کے لئے دنیا کے گھر سے بہتر گھر دنیا کے رشتداروں سے بہتر رشتدار اور دنیا کے رفیقی زندگی سے اچھا رفیقی زندگی بدل دے اسے جنت میں داخل فرما اسے آگ سے نجات دے اور اسے قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھ مسلم نسائی کی روایت میں حضرت عوف بن مالک کی الفاظ زیادہ ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا سن کر کہا کاش اے میرا جنازہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مجھے نصیب ہوتی نمبر پانچ حضرت یزید بن رکانہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعا فرماتے اس دعا کے ترجمے کے الفاظ یہ ہیں اے اللہ یہ تیرہ بندہ اور تیری بندی کا بیٹا ہے یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور تیرہ کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں یہ تیری رحمت کا محتاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے نیاز ہے یہ شخص دنیا اور دنیا والوں سے الگ ہو گیا ہے اگر یہ پاک ہے تو اس کو پاک یعنی پاکی کا عجر دے اور اگر بنیدار ہے تو اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس کے سواب سے ہم کو محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہم کو گمراہ نہ کر اگر جنازہ بالک بچے کا ہوتا ہو تو اس کے لئے دعامی نرفاز کا کہنا مستحب ہے اے اللہ اس بچے کو ہمارا ہر ہر اول بنا اسے ہمارے لے بائے سے عجر بنا فائدہ جیسا کہ اوپر بتا چکے ہیں کہ بعض ہنفی علماء کے نزدیک نماز جنازہ میں میت کے لئے دعا مستون ہے رکن نہیں ان علماء کے نزدیک اگر کسی شخص کو جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو اسے تین مرتبہ اللہ مغفر للمومنین والمومنات اے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما پڑھ لینا چاہیے اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو جنازہ کی جاہ تکبیروں پر اختفاء کر لینا چاہیے نمبر چار نماز جنازہ میں میت کے لئے دعا کب مانگی جائے نبی کی کسی حدیث اس کا تیون نہیں ہوتا نمبر چھے سلام نماز جنازہ کے آخر میں سلام ضروری ہے اس بارے میں عیمہ کے درمیان وہی اختلاف ہے جو عام نمازوں کے سلام میں ہیں یعنی دوسرے عیمہ کے نزدیک کے فرض ہے اور امام ابو خلیفہ کے نزدیک واجب نماز جنازہ میں سلام ایک طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے عیمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے فائدہ شافعہ اور مملیہ کے نزدیک آپ پر ضرور بھی نماز جنازہ کے ارکان میں شامع ہے خلفیہ مالکیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک چونکہ سنت ہے اس لئے ہم اسے آگے سنت اور مستحبات کے طرح درج کرتے ہیں سنتی اور مستحبات نمازی جنازہ میں مندرجہ زیل امور سنت ہیں نمبر ایک حمد و سنہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا جس نے دعا کرنے سے پہلے نہ اللہ کی سنہ کی تھی اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی ابو داود ترمزی ابن ماجہ عیمہ کی درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ نماز جنازہ میں حمد و سنہ کب کی جائے اور کن الفاظ کے ساتھ کی جائے نمبر دو درود نماز جنازہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سب کے نزدیک مشروع ہے اختلاف صرف اس بارے میں ہیں کہ آیا یہ نماز جنازے کا رکن ہے یا سنت امام شافع رحم اللہ اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے نزدیک یہ نمازی جنازے کا رکن ہے اور دوسرے امام کی نزدیک سنت جیسا کہ عام نمازوں میں امام شافع رحم اللہ اور احمد بن حنبل رحم اللہ کے نزدیک فرض ہے اور دوسرے نزدیک سنت جس کی تفصیل پیچھے ہو چکی ہے دعا کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اس بات تعین نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ میں درود کس واقع پر پڑھا جائے ایمہ کے نزدیک اس بارے میں اختلاف ہے نمبر تین تکبیر اولا کے وقت رفاہ الیدین نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے وقت رفاہ الیدین کرنا تمام ایمہ کے نزدیک مصنون ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا ترمزی دوسری تکبیروں کے وقت رفاہ الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ثابت ہے کہ وہ نماز جنازہ کی چار تکبیروں کے وقت رفاہ الیدین کیا کرتے تھے ایمہ کے درمیان حدیث علماء نماز جنازہ میں صور فاتحہ کے بعد کسی دوسری صورت کے پڑھنے کو بھی مستحب مانتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ میں صور فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی پڑی یہ روایت سنن نسائی میں ہے لیکن اس کے معتبر ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے اہل حدیث علماء اس کو قابل حجت تسلیم کرتے ہیں نمبر دو امام شافر رحم اللہ اور ایک روایت میں امام احمد رحم اللہ بھی چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھرنے سے پہلے کچھ دیر کے لئے رکنے اور اس میں میت کے لئے دعا کرنے کو مستحب مانتے ہیں ان کا استدلال اس روایت سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبی اوفا رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادے کا انتقال ہو گیا آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے اس پر چار تکبیریں کہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد اس قدر وقفہ کیا جتنا دوسری تکبیروں کے درمیان کیا اور اس میں دعا کرتے رہے پھر آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ میں ایسا کیا کرتے تھے مسند امام احمد اس روایت کے سند میں اختلاف ہے امام شافی وغیرہ کے نزدیک یہ معتیور ہے اور اسی بنا پر اہل احدیث علماء بھی چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے رکنا اور اس میں میت کے لئے دعا کرنا مستحب مانتے ہیں نمبر آٹھ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اوپر نماز جنازہ کے ارکان اور سنتیں و مستحبات کے تحت جو احدیث گزری ہیں اور ان سے استعباد و استخراج میں احمد کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی روح سے مختلف احمد کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنے کی صورت کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں نمبر نو نماز جنازہ کا سررن پڑھنا مستحب ہے نماز جنازہ کا سررن پڑھنا مستحب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ جمعین کا عمل یہی تھا حضرت ابن عباس اور ابو امامہ نے بھی بعض موقعوں پر اسے جہرن پڑھا لیکن وہ صرف لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے جیسا کہ حضرت ابن عباس خود فرماتے ہیں میں نے جہرن اس لئے قرات کی کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قرات سنت ہے نمبر دس امام کے کھڑے ہونے کی صورت اگر میت مرد ہے تو نماز جنازہ میں امام اس کے سر کے سامنے اور اگر عورت ہے اس کی کمر کے سامنے یعنی اس کے وسط میں کھڑا ہونا سنت ہے حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت ام عقاب نفاس کی حالت میں انتقال کر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے وسط میں کھڑے ہوئے احمد بخاری مسلیم ابو دعوت پرمزی نسائی ابن ماجہ بہقی حضرت انس سے نے ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے جب جنازہ اٹھایا گیا تو ایک عورت کا جنازہ آ گیا اس کے نماز جنازے میں حضرت انس نے پڑھائی اور اس کی کمر کے پاس کھڑے ہوئے دوسری روایت میں اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے کیا الفاظ ہیں جب نماز ہو چکی تو علیہ ابن زیاد نے ان سے دریافت کیا یا ابا حمزہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت کے جنازے میں اسی طرح کھڑے ہوا کرتے تھے جس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں حضرت انس نے جواب دیا ہاں ترمزی احمد ابن شیبہ تخاوی نمبر گیارہ نمازی جنازہ میں نمازیوں کی کسرت کا استحباب حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس پر مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت نماز پڑے جس کی تعداد سو تک پہنچ جائے اور پھر وہ اس کے حق میں شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے مسلم احمد نسائی تنمزی دوسری روایت میں اسے بعض میں یہ تعداد چالیس اور بعض میں تین صفحیں بتائی گئی ہیں تین صفحوں کی روایت آگے آ رہے ہیں مختلف صحابہ کے سوالات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حض بحال یہ تعداد مختلف بتائی ہے مقصود لوگوں کو نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہونے کی ترغیب دینا ہے نمبر بارہ تین صفحیں بنانے کا استحباب نماز جنازہ کی جماعت میں مقتدیوں کا تین صفحیں بنانا مستحب ہے نماز جنازہ کی جماعت میں مقتدیوں کا تین صفحیں بنانا مستحب ہے حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مہیت پر تین صفحوں نے نماز پڑھی اللہ تعالی نے اس کی مغفرت واجب کر لی احمد ابو داود ابن ماجہ ترمزی نمبر تیرہ ایک سے زائد مہیتوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھنا جب کئی جنازے ایک ساتھ جمع ہوں تو ہر ایک کے لئے الگ الگ نماز پڑھنی کی ضرورت نہیں بلکہ سب کے لئے ایک ہی نماز پڑھ لینا کافی ہے اگر مردوں اور عورتوں کے جنازے ایک ساتھ جمع ہوں تو مردوں کے جنازے کو امام کے قریب رکھنا چاہیے اور عورتوں کے جنازے کو ان کے آگے قبلہ کی طرف اور اگر لڑکوں اور عورتوں کے جنازے جمع ہوں تو لڑکوں کے جنازے امام کے قریب اور عورتوں کے جنازے ان کے آگے قبلے کی طرف رکھنی چاہیے اگر مردوں لڑکوں اور عورتوں کے جنازے ایک ساتھ جمع ہوں تو مردوں کے جنازے امام کے قریب لڑکوں کے جنازے ان سے آگے اور عورتوں کے جنازے ان کے آگے قبلے کی طرف رکھنی چاہیے حضرت عثمان حضرت عمیر عمر اور حضرت ابو غریرہ مدینہ میں مردوں اور عورتوں کے نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے مردوں کو امام کے قریب کرتے ہیں اور عورتوں کو قبلے کی طرف موتا امام مالی امار مولا حارس سے روایت ہے کہ ایک لڑکے اور عورت کا جنازہ آیا تو لڑکا لوگوں کے قریب رکھا گیا اور عورت اس لڑکے سے پیچھے یعنی قبلے کی طرف آگے رکھی گئی اور دونوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی لوگوں میں حضرت ابو سعید خدری ابن عباس اور ابو قطادہ تھے میں نے ان حضرات سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کی سنت ہے ابو دعود نسائی اس ساری تفصیل پر جمہور عیمہ جن میں عیمہ عربان اور عام محدثین شامل ہیں کا اتفاق ہے نمبر چودہ مسبوک کا نماز جنازہ میں شریک ہونا اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آئے جبکہ نماز جنازہ شروع ہو چکی ہو تو اسے تقبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جانا چاہیے جتنی تقبیریں اسے امام کے ساتھ مل جائے انہیں پڑھ لے اور بقیہ تقبیروں کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وما فاتکم فاتمو جتنا حصہ تم سے رہ جائے اسے پورا کر لو دوسری روایت میں فاتمو کے بجائے فقدو یعنی قضا کر لو کے الفاظ ہیں اس بارے میں عیمہ عربان اور دوسرے اکثر عیمہ کا اتفاق ہے اختلاف اس بارے میں ہیں کہ آیا ایسے شخص کی شروع کی نماز ہو وہ ہوگی جسے وہ امام کے ساتھ پائے گا یا وہ جسے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد خود پڑھے گا نمبر پندرہ قبر پر نماز جنازہ جس شخص نے کسی میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی ہو اس کے لیے بعد میں اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ لینا جائز ہے خواہ دوسرے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام آدمی یا عورت راوی کا شخ مزید میں جھاڑو دیا کرتا تھا یا دیا کرتی تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پایا اور دریافت فرمایا اس شخص کو کیا ہوا جو مزید میں جھاڑو دیا کرتا تھا صحابہ نے عرض کیا اس کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی صحابہ نے عرض کیا رات کا وقت تھا فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ اس کے بعد حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی بخاری مسلم احمد ابن ماجہ بہقی حاکم ابن حبان وغیرہ امام مسلم وغیرہ کی روایت میں بعد کے ایک راوی ثابت کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میں نے جملہ حضرت ابو حریرہ سے اسی حدیث کے ساتھ سنا ہے یا کسی اور حدیث کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر تاریکی سے بھری بھی تھی اور اب اللہ تعالی انہیں میری نماز کے وجہ سے روشن کر دے گا شعبی مشہور تعوی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے روایت بیان کی جو نبی کے ساتھ ایک افتادہ قبر کے پاس سے گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کرائی اور انہوں نے آپ کی پیچھے صفحے بان لی شعبی سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ کو یہ روایت کس صحابی نے بیان کی ہے تو انہوں نے جواب دیا حضرت ابن عباس نے بخاری مسلم ترمزی بہقی احمد وغیرہ نمبر صلی اللہ نماز غائبانہ کسی میت کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ جس روز حفشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا حفشہ میں انتقال ہوا اسی روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینے میں ان کے انتقال کی خبر دی آپ صحابہ کو لے کر مسلح یعنی عیدگا یا جنازہ گاہ کی طرف نکلے صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے چار تکبیریں کہی بخاری مسلم احمد بہقی مسند امام شافی موتہ امام مالک ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ وغیرہ نماز غائبانہ اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح سامنے رکھے ہوئے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا تم کھڑے ہو کر ان کی نماز جنازہ پڑھو چنانچہ ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے صفیں بنائی جیسا کہ ہم مہیت پر صفیں بناتے ہیں اور ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی جیسا کہ سامنے رکھی ہوئی مہیت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے نمبر سترہ شہید کی نماز جنازہ جو شخص میدان جنگ میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کے نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اسے نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کیا جائے گا حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے متعلقوں مندیات تھا کہ انہیں غسل نہ دو اس لیے کہ قیامت کے روز ان کے ہر زخم یا ان کے ہر خون رابی کا شک سے مشک کی خوشبہ آئے گی اور آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بخاری احمد ابودعود ترمزی ابن ماجہ بہقی حضرت انس سے روایت ہے کہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا بلکہ انہیں ان کے خون آلود کپڑوں ہی میں دفن کر دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی احمد ابودعود ترمزی اٹھارہ حد میں مارے جانے والی کی نماز جنازہ اگر کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کرے اور اس پر حد جاری کی جائے اور اس میں مارا جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی حضرت عمران بن حسین سے روایتے کے قبیل جوہینہ کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف کیا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس وقت حمل سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پرست کو بلایا اور اس سے فرمایا اس کا خیال رکھو جب کس کا وضع حمل ہو جائے تو مجھے اطلاع دو اس شخص نے ایسا ہی کیا نبی نے حکم دیا کہ اس کی کپڑے اچھی طرح لپیٹ دیے جائے پھر آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا چنانچہ اسے سنگسار کیا گیا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اسے سنگسار فرمایا پھر بھی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر لوگوں پر بھی بانڈ دی جائے تو ان کے لئے کافی ہو جائے اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی جان قربان کر دی مسلم احمد ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ بہقی نمبر انیس فاسق و بدکار کی نماز جنازہ ہر کلمہ کو مسلمان کی خواہ وہ فاسق و بدکار ہو نماز جنازہ پڑھنا سئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر لا الہ الا اللہ کہنے والی کی نماز جنازہ پڑھو نمبر بیس سقت مردہ پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ سقت سے مراد وہ بچہ لڑکا یا لڑکی ہے جس کا شکم مادر میں اپنی تغوی مدت گزرنے سے پہلے اسقاط ہو جائے اگر اسقاط کے وقت اس میں زندگی کے آثار پائے جائیں جیسے چھینکنا یا رونا یا حرکت کرنا اور بعد میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے پر نہ نماز پڑھی جائے گی اور نہ میراس پائے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کا وارث قرار پائے گا جب تک کہ وہ آواز نہ دیں یعنی اس میں زندگی کے آثار نہ پائے جائیں ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن حبان حاکم تدفین نمبر ایک حکم اگر ممکن ہو تو مسلمان میت کا دفن کرنا تمام ایمہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے اگر ممکن ہو اس سے مراد یہ ہے کہ میت خوشکی پر ہو یا سمندر پر ہو لیکن وہاں سے میت کے خراب ہونے سے پہلے پہلے خوشکی پر جلد پہنچنا ممکن ہے اگر سمندر پر اتنی دور ہو کہ وہاں سے خوشکی پر میت کے خراب ہونے سے پہلے پہنچنا ممکن نہ ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اور اسے کسی بھاری چیز سے باندھ کر سمندر میں ڈال دینا ضروری ہے نمبر دو وقت میت کو دفن کرنے کا کوئی متعین وقت نہیں ہے البتہ تین اوقات میں میت کو عمدن دفن کرنا مکروح ہے اور یہ تین اوقات یہ ہیں نمبر ایک جبکہ سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ نکل آئے نمبر دو جب وہ نصف النحار پر ہو یہاں تک کہ اس میں زوال ہو جائے اور نمبر تین جب وہ غروب ہونے کے لئے جھکے یہاں تک کہ غروب ہو جائے ان تین اوقات کا حضرت اقبا بن عامر کی حدیثت پچھلے صفات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے نمبر تین قبر کی گہرائی لمبائی اور چوڑائی قبر بنانے کا مقصد میت کو مٹی کے نیچے دفن کرنا ہے تاکہ ایک تو اس کے سڑنے سے بھونہ پھیلے اور دوسرے اس کی لغش دریندوں غیرہ سے محفوظ رہے اگرچہ مٹی کے نیچے دفن کر دینے سے اگرچہ مٹی کے نیچے دفن کر دینے سے ہی قبر کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے لیکن قبر کا گہرہ اور کشادہ ہونا مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید فرمائی ہے ایک انساری صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے اور میں اپنے والد کے ساتھ لڑکا ہی تھا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ قبر کی کنارے بیٹھ کر قبر کھودنے والے کو فرما رہے تھے کہ پیر کی طرف سے کشادہ کرو سر کی طرف سے کشادہ کرو ابو دعود ترمزی احمد نسائی لیکن حدیث میں اس کی تصریح نہیں آئی کہ قبر کو کتنا کشادہ ہونا چاہیے عیمہ کی آرہ اس بارے میں مختلف ہیں نمبر چار قبر کی دو قسمیں نمبر چار قبر کی دو قسمیں اور ان میں سے افضل قبر کی دو قسمیں ہیں ایک لحد بغلی یا میانی جس میں مہیت کے رکھنے کی جگہ قبلی کی دیوار میں زمین سے ملا کر کھو دی جاتی ہے دوسری شک یعنی صندوقی جس میں مہیت کے رکھنے کی جگہ بیچ میں بنائی جاتی ہے اس پر اجماع ہے کہ لحد اور شک دونوں قسم کی قبر بنانا سہی ہے البتہ لحد بنانا افضل وہ اولا ہے حضرت سعاد بن ابی وقاس نے اپنے مرض الموت میں وسیعت فرمائی کہ میں نے لے لحد بنانا اور اس پر مٹی ڈالنا جیسا کہ رسول اللہ کی قبر بنائی گئی تھی مسلم احمد نسائی ابن ماجہ حضرت انس سے روایت ہے کہ مدینہ میں دو شخص قبر کھوڑنے والے تھے ایک لحد کھوڑتا تھا اور دوسرا شک جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو صحابہ نے دونوں کے پاس آدمی بھیجا کہ جو پہلے آ جائے گا وہی آپ کے لئے قبر کھوڑے گا لحد بنانے والا آ گیا لہذا آپ رسول اللہ کی قبر لحد بنائی گئی احمد ابن ماجہ ابن ابی شیبہ نمبر پانچ میت کو قبر میں اتارنے کی سمد میت کو قبر میں اتارنے کی دو شکلیں ہیں نمبر ایک قبر قی پائنٹی کی طرف سے داخل کرنا نمبر دو قبلے کی طرف سے داخل کرنا یہ دونوں صورتیں تمام عیمہ کے نزدیک صحیح ہیں کیونکہ رسول اللہ اور صحابہ اکرام سے دونوں پر عمل کرنے کی روایت ملتی ہیں البتہ اکثر عیمہ جن میں امام شعفی احمد اور عام محدثین کے نزدیک پہلی صورت افضل ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عزید نے ایک میت کو قبر کے پائنٹی کی طرف سے داخل کیا اور فرمایا کہ یہ سنت ہے ابو دعود بہنقی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے پال یعنی قبر کے پائنٹی کی طرف سے قبر میں اتارا گیا مسندی امام شعفی نمبر چھے میت کو قبر میں لٹانے کا طریقہ تمام عیمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ میت کو قبر میں دائیں کربٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف مستحب کرنا مستحب ہے کیونکہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک بھی اسی طرح قبلے کی طرف رکھا گیا نمبر ساتھ میت کو قبر میں اتارتے اور لٹاتے وقت دعا میت کو قبر میں اتارتے اور لٹاتے وقت دعا کرنا تمام عیمہ کے نزدیک مستحب ہے نمبر ایک محضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھو اتارو یا لٹاؤ تو یہ دعا کرو بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ احمد ابو دعود ترمزی نسائی جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نمبر دو عاصم بن دمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علیس ہوتے وقت اور کسی میت کو قبر میں داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ ابن ابی شبا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کی ملت پر نمبر آٹھ میت کو قبر میں اتارتے اور لٹاتے وقت احتیاط حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا ابو داود احمد ابن ماجہ بہقی فائدہ امام ابو حنیفہ مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کو قبر میں اتارتے وقت قبر پر پردہ کرنا مستحب ہے امام شافی کے نزدیک مردے کو قبر میں اتارتے وقت بھی پردہ کرنا مستحب ہے اس بارے میں بعض احادیث بھی آئی ہیں صحابہ کا اس پر عمل کرنا ثابت ہے نمبر نو میت کے کفن کی گرہیں کھولنا قبر میں لٹانے کے بعد سر اور پاؤں کی طرف سے میت کے کفن کی گرہیں کھول دینا مستحب ہے رسول اللہ نے جب نعیم بن مسکت اشیغیت کو قبر میں اتارا تو آپ نے اپنے دہن مبارک سے ان کے کفن کی گرہیں کھولیں حضرت سمرہ بن جندب کا لڑکا فوت ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر دفن کرو اور جب اس کو رکھو تو بسم اللہ وعلیٰ سنت رسول اللہ کہو اور پھر اس کے سر اور پیر کی گرہیں کھول دو نمبر دست لہت کو بند کرنے کے لئے کچھی اینٹیں استعمال کرنا لہت کو بند کرنے کے لئے کچھی اینٹیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ کی قبر میں بھی کچھی اینٹیں استعمال کی گئیں تھی جن کی تعداد نو تھی نووی تمام ایمہ نے قبر میں پختہ اینٹوں اور لکڑی کی استعمال کو مکروح قرار دیا ہے نمبر گیارہ قبر میں مٹی ڈالا لہت بند ہو جانے کے بعد تمام لوگوں کا دونوں ہاتھوں سے قبر پر تین بار مٹی ڈالا مستحب ہے حضرت عامر بن ربیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے عثمان بن مزغون کی جنازے کی نماز پڑی پھر ان کی قبر پر آئے اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالی بزار دار قطنی بہٹنی بزار کی روایت میں سرحانی کی طرف کھڑے ہو کر مٹی ڈالی کے الفاظ ہیں فائدہ ہنفیہ و شافیہ کے نزدیک قبر پر مٹی ڈالتے وقت پہلی بار منہا خلقناکم دوسری بار و فیہا نعیدکم اور تیسری بار و منہا نقریجکم طارتا اخرى کہنا مستحب ہے ان کا استدلال حضرت ابو امامہ کی اس روایت سے ہے کہ جب رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت امی قلسم کو قبر میں اتارا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم احمد بہقی حاکم نمبر بارہ قبر کی بلندی اور شکل اس بارے میں تمام ایمہ کا اتفاق ہے کہ قبر کو زمین سے نہ بہت اونچا ہونا چاہیے اور نہ زمین سے بلکل ملا ہوا بلکہ ایک بالشت کے برابر اونچا ہونا چاہیے زیادہ اونچی قبر کو رسول اللہ نے ناپسند فرمایا ہے حضرت علی نے حیان ایک تابعہیں سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی ایک مہم پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ نے مجھے روانہ فرمایا تھا یہ کہ قبر کو ہموار کر دو اور ہر بط کا نشان مٹا دو مسلم احمد ابو داود پر مزی نسائی اس اور بعد دوسری احادیث میں قبر کو ہموار کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بالکل زمین کے برابر رکھا جائے بلکہ یہ ہے کہ ان کو ایک بالشت کے برابر اونچا رکھا جائے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ جعفر بن محمد رحم اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر کنکریاں رکھی اور اس کو ایک بالشت انچا رکھا بہقی سعید بن منصور اس بارے میں بھی نمبر دور اس بارے میں بھی ایمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قبر کی شکل ہموار یعنی مستہ بھی ہو سکتی ہے اور اونٹ کے کوہان یعنی مسننم جیسی بھی جمہور جس میں امام ابو حنیفہ مالک امام بن احمد حنبل اور عام محدثین اور بہت سے شافعی علماء کے نزدیک اس کی شکل کا مسننم ہونا مستحب ہے سفیان تمار سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسننم یعنی اونٹ کے کوہان کی طرح بنا ہوا دیکھا ابن شیبہ کی روایت میں الفاظ زیادہ ہیں اور اسی طرح ابو بکر و عمر کی قبر کو بھی قبر پر پانی چھڑکنا جب قبر تیار ہو جائے تو اس پر پانی چھڑکنا مستحب ہے جیسا کہ زعفر بن محمد کی مذکورہ حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے نمبر چودہ قبر پر کوئی علامت رکھنا قبر کے پہچاننے اور اس کے معلوم کرنے کے لئے اس کے سرحانے کوئی بھاری پتھر رکھ دینا یا گاڑ دینا جائز و درست ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت عثمان بن مزغون قبر پر بطور علامت ایک بڑا پتھر رکھا ابن ماجہ ابو داود نمبر پندرہ تدفین کے بعد تہر کر مہیت کے لئے دعا کرنا تدفین سے فارغ ہونے کے بعد مہیت کے لئے مغفرت و ثابت قدمی کی دعا کرنا مستحب ہے حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب مہیت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس تہر تھے اور لوگوں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو اس لئے کہ اس وقت اس سے سوال ہوگا ابو داود حاکم بزار فائدہ ہنفیہ اور شافیہ کے نزدیک دعا اور قرآن خوانی کے لئے قبر کے پاس اتنی دیر تک تہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ زباہ کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے بعض اہل حدیث علماء نے بھی اس کو مستحب قرار دیا ہے اس بارے میں رسول اللہ سے کوئی حدیث نہیں آئی البتہ حضرت عمرو بن عاص نے اپنی وفات کے وقت اس کی وسیعت فرمائی تھی نمبر دو شافیہ اور اختصر حملیہ کے نزدیک تدفین سے فارف ہو کر مہیت کو مخطب کر کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا مستحب ہے اس بارے میں بعض احادیث بھی آئی ہیں جن کے قابل حجت ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے دوسرے مذاہب کے علماء کا ان پر عمل نہیں ہے نمبر سولہ قبر کو پختہ بنانے کی ممانیت حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو قبر پر بیٹھنے اسے پختہ بنانے اور اس پر کوئی امارت بنانے سے منع فرماتے سنا ہے احمد مسلم ابو دعود نسائی بہقی ترمزی ترمزی اور نسائی کی روایت میں اور اس پر لکھنے یعنی قدبہ لگانے کے الفاظ زیادہ ہیں اس اور بعض دوسری احادیث میں رسول اللہ نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے امام ابن حضم کے نزدیک یہ ممانیت حرام ہونے کے معنی میں ہے اور عیمہ اربعہ اور دوسرے عیمہ کے نزدیک مقروح ہونے کے معنی میں ہے جائز کسی کے نزدیک نہیں ہے نمبر سترہ قبر پر مسجد یا کوئی امارت بنانے کی ممانیات متعدد احادیث میں رسول اللہ نے قبر پر کوئی امارت مسجد یا قبعہ بغیرہ بنانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ حضرت جابر کی مذکورہ حدیث میں اس کا ذکر ہے یہ ممانیت امام ابن حضم کے نزدیک حرام ہونے کے معنی میں ہے اور امام احمد کے نزدیک مقروح ہونے کے معنی میں امام ابو حنیفہ مالک اور شافع وغیرہ کے نزدیک قبروں پر امارت بنانا اگر زینت اور فخرت کے لئے ہے تو یہ حرام ہے اور اگر اس کا مقصد قبر کو پختہ کرنا ہے تو یہ مقروح ہے یہ کراہت بھی صرف اس صورت میں ہے جبکہ قبرستان کی زمین وقف یا شاملات نہ ہو اور اگر وہ وقف یا شاملات ہو تو اس پر امارت بنانا ہر حال میں حرام ہے بعض ہنفی غنمہ کے نزدیک مشایق اور سادات کی قبر پر امارت بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صرف اس صورت میں جبکہ قبرستان کی زمین وقف یا شاملات نہ ہو نمبر اٹھارہ قبر پر بیٹھنے کی ممانیت رسول اللہ نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ حضرت جابیل کی مسکرہ حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے امام ابن حضب نے اس ممانیت کو حرمت کے معنی میں لیا ہے امام ابو حنیفہ شافعی احمد اور بہت سے دوسرے عیمانی قراہت کے معنی میں لیا ہے انیس قبر پر قطبہ لگانے کی ممانیت رسول اللہ نے قبر پر قطبہ لگانے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ حضرت جابیل کی مسکرہ حدیث باریوایت ترمزی و نسائی میں اس کا ذکر ہوا ہے مالکیہ کے نزدی کے ممانیت بعض صورتوں میں حرمت کے معنی میں اور بعض صورت میں قراہت کے معنی میں ہے حرمت کے معنی میں اس وقت ہے جبکہ قبر پر قرآن کی کسی آیت ایک کسی دوسری چیز مثلاً اشعار کا قطبہ لگایا جائے اور قراہت کے معنی میں اس وقت جبکہ قبر پر میت کے نام اور تاریخ وفات کا قطبہ لگایا جائے حنفیہ شافعیہ حملیہ اور اہلِ حدیث علماء کے نزدی کے ممانیت متلق قراہت کے معنی میں ہیں البتہ حنفیہ کے نزدی کا اگر قبر کا نام و نشان مر جانے کا اندیشہ ہو تو بطور علامت نام کا قطبہ لگایا جا سکتا ہے شافعیہ کے نزدی کے عام لوگوں کی قبروں پر تو نہیں لیکن کسی عالم یا صالح آدمی کی قبر پر نام کا قطبہ لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ نے حضرت عثمان بن مزہون کی قبر پر بطور علامت پتہ رکھا تھا حملی اور اہلِ حدیث علماء کے نزدی کسی حالت میں قبر پر قطبہ نہیں لگایا جا سکتا بیس تابوت میں دفن کرنے کی ممانیت حدیث میں میت کو تابوت میں بند کر کے دفن کرنے کی ممانیت یا جواز کا ذکر نہیں ہے اہمہ کے درمیان اس بارے میں اتفاق ہے کہ میت کو تابوت میں دفن کرنا مکروح ہے خواہ اس کی وسیعتی کیوں نہ کر جائے البتہ اگر زمین نم ہو تو اس کا تابوت میں دفن کرنا جائز ہے ایک کس قبر اور تدفین سے متعلق باز متفرق مسائل نمبر ایک جنازے کے ساتھ قبرستان جانی کی صورت میں یہ مستحب ہے کہ جب تک جنازے کو اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے بیٹھا نہ جائے کیونکہ کسی مدد کی ضرورت پڑھ سکتی ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اسے چاہیے کہ جب تک جنازہ نہ رکھ دیا جائے نہ بیٹھے بخاری مسلم ابو داود ترمزی نسائی بہقی احمد نمبر دو میت کی تدفین سے فارغ ہونے تک قبرستان میں بیٹھنی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے قبلہ رکھ ہو کر بیٹھنا مستحب ہے حضرت براہ بن عاظب سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک انساری کے جنازے میں گئے ہم قبرستان پہنچے تو بھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی رسول اللہ قبلہ رکھ ہو کر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ابو داود نمبر تین مجبوری اعوذر کے وقت ایک قبر میں دو یا تین مئیتوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے مجبوری کے بغیر ایسا کرنا جائز نہیں ہے حشام بن عامر سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے جنگ احت کے روز رسول اللہ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہر شخص کے لئے ایک ایک قبر کھدنا ہمارے لئے مشکل ہے آپ نے فرمایا کشادہ اور گہری قبر کھدو اور دو دو تین تین مئیتوں کو ایک قبر میں دفن کر دو ہم نے پوچھا پہلے کس کو قبر مترے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اسے مقدم رکھو نسائی ابو داود ترمزی بہقی احمد نمبر چار رشتہ داروں کو ایک جگہ دفن کرنا مصدحب ہے حضرت عثمان بن مزون کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا ان کے گھر والوں میں سے جس کا انتقال ہوگا میں اسے ان کے قریب دفن کروں گا نمبر پانچ شہید کو جہاں اس کی شہادت ہو وہیں دفن کرنا مصدحب ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شہداء کو ان کی شہادت کی جگہوں پر دفن کر دو ابن ماجہ وغیرہ نمبر چھے قبر کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنا اور قبر پر دیا جلانا حرام ہے رسول اللہ نے ایسا کرنے والوں پر لانت فرمائی ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ یہود کو تباہ کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا ڈالا بخاری و مسلم حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانی اور چراغ جلانے والوں پر لانت فرمائی ہے مسلم ابو داود ترمزی نسائی تعذیت نمبر ایک سواب و فضیلت میت کے گھر والوں کی تعذیت کرنا یعنی ان کو سبر کی تلقین کرنا اور تسلی دینا سنت ہے عمر بن حضم اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی مسئبت میں اس کی تعذیت کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کی روز اس کو بزرگی کا لباس نائے گا ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی مسئبت زدہ کی تعذیت کرتا ہے اس کے لئے اتنا ہی عجر ہے جتنا اس مسئبت زدہ کے لئے اپنی مسئبت پر صبر کرنی کا ہے ترمزی نمبر دو تعذیت کے لئے کوئی الفاظ مقرر نہیں ہے لیکن جن الفاظ کا حدیث میں ذکر ہیں ان کے ذریعے تازیت کرنا افضل ہے حضرت عسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صاحب زادی کے بچے کا انتقال ہو گیا انہوں نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا تو آپ نے جواب میں انہیں سلام بھیجا اور فرمایا اللہ نے جو دیا وہ بھی اس کا تھا اور جو بخاری مسلم ابن ماجہ بہقے وغیرہ حضرت ابو خالد والبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کی تازیت کرتے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اور تمہیں عجرت فرمائے ابن ابی شیبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ جب کہ رسول اللہ کی طرف سے امن کے امیر تھے اور امن میں مقیم تھے کا لڑکا فوت ہو گیا رسول اللہ نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے ماز بن جبل کے نام سلام علیکم میں اللہ کی حمد سنا کرتا ہوں جس کی سوا کوئی الہ نہیں اما بات اللہ تعالی تمہیں جو اس نے ہمیں بطور امانت دے رکھی ہیں اور ہمیں ان کی حفاظت و نگہبانی کا حکم دیا ہے ہم لوگ ان سے ایک مقررہ مدد تک فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ایک مقررہ وقت پر انہیں ہم سے واپس لے لیتا ہے جب ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم پر اللہ کا شکر کرنا فرض ہے اور جب ہمیں کوئی مسئبت پہنچے تو ہم پر صبر کرنا فرض ہے تمہارا لڑکا اللہ کے اندہ نیامتوں میں سے تھا اور اس کی طرف سے تمہارے پاس امانت تھا جس کی نگہبانی اور حفاظت کا تمہیں حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے اس سے بہت اس سے بہت خوشیر مسرد کے ساتھ مت مت کہ تم سے اس کو عجر عظیم کے ساتھ واپس لے لیا جو بخشش رحمت اور ہدایت ہے اگر تم ثواب لینا چاہو تو صبر کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے سبری تمہارے عجر کو ختم کر دے اور پھر تمہیں شرمیندہ ہونا پڑے یاد رکھو کہ بے سبری کسی چیز کو لوٹا نہیں سکتی اور نرنج وغم کو دور کر سکتی ہے جو ہونا تھا سو ہو گیا وسلام حاکم ابن مرد نمبر تین دعا تازیت کے وقت میت کے لیے دعا کرنا بھی مستحب ہے حضرت فاطمہ کسی صحابی کے گھر تازیت کے لئے تشریف لے گئی جب واپس آئیں تو رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ کہاں گئی تھی حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اس کے گھر والوں کے پاس گئی تھی وہاں میں نے ان کی مہیت کے لئے دعا رحمت کی اور ان کی تازیت کی ابو دعود نسائی نمبر چار وقت حدیث میں تازیت کے وقت کے صحیح الفاظ میں ذکر نہیں ہے مختلف حدیث کے پیش نظر آئیمہ کا اس کے بارے میں اختلاف ہے نمبر پانچ استماع حضرت جریر بن عبداللہ بدلی سے روایت ہے کہ ہم صحاب اکرام تتوین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور ان کا لوگوں کے لئے کھانا تیار کرنے کو ماتم جس کی ممانیت رسول اللہ نے فرمائی شمار کرتے تھے احمد ابن ماجا اس حدیث میں تتوین کے بعد میت کے گھر والوں کے پاس لوگوں کے بغرز تازیت جمع ہونے کی ممانیت کا ذکر ہے حنفیہ مالکیہ باشافی حملی اور اہل حدیث ہونے کی اجازت ہے اکثر شافی اور حملی علماء کے نزدی کے ممانیت مطلق ہے نمبر چھے مائیت کے گھر والوں کے لئے کھانا جس گھر میں مائیت ہو جائے اس کے پڑوسی اور رشتہاروں کے لئے مستحب ہے کہ اسے کھانا پکا کر بھیجیں ایسا نہ ہو کہ اس گھر والے غم کے مارے نہ کھانا پکائیں اور اس طرح ان کی صحت پر برا اثر پڑے حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ جب میرے والد حضرت جعفر کی شہادت کی اطلاع آئی تو رسول اللہ نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا پکا کر بھیجو اس لئے کہ انہیں ایسی مسئبت پہنچی ہے کہ انہیں خود کھانا پکانے اور کھانے کا ہوش نہیں ہے لیکن خود میت کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرانا مکروح ہے جیسا کہ حضرت جرید بن عبداللہ کی مذکر حدیث میں اس کا ذکر ہے اس بارے میں عیمہ آربہ اور دوسری عیمہ کا اتفاق ہے زیارت قبور نمبر ایک استحباب اور فضیلت قبروں کی زیارت اگر اس گھر سے کی جائے کہ مردوں کے لئے استغفار اور توبہ کی جائے قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہو اپنی موت اور آخرت کی یاد تازہ ہو دنیا سے انہما کم ہو اور آخرت کے حدیث ثابت ہیں اختصار کے خیال سے ہم صرف دو حدیث نقل کرتے ہیں حضرت بریدہ حضرت بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا فضو روحہ اب تم ان کی زیارت کرو یا تم ان کی زیارت کر سکتے ہو تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب مجھے خیال آیا کہ اس سے دل میں نرمی اور آنکھوں میں نمی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے لہذا تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو لیکن ناجائز و نازبہ کلمات زبان سے نہ نکالو ابو دعوت احمد نسائی موتا امام مالی آئیمہ کے نزدیک اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا رسول اللہ کی اجازت صرف مردوں کے لئے ہے یا مردوں اور دونوں کے لئے ہیں نمبر دو زیارت قبر کی دعائیں زیارت قبر کے وقت مردوں کو سلام کہنا اور ان کے لئے استغفار و دعا کرنا مصطح اس بارے میں رسول اللہ سے جو احادث ثابت ہیں میں سے چند احادث من درجہ زیل ہیں نمبر ایک حضرت بریدہ اسلامی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب اکرام کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ جب ان میں سے کوئی شخص قبرستان جائے تو یوں کہے السلام علیکم اہل مسلم احمد نسائی ابن ماجہ بہقی اے اس دیار کے مومین اور مسلمان باسیو تم پر سلام ہو انشاءاللہ ہم بھی تم سے آ کر ملنے والی ہیں تم ہم سے پہلے جا چکی ہو اور ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لئے آسائش و آفیت کا سوال کرتے ہیں نمبر دو حضرت آئیش سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ زیارت قبر کے وقت میں کیا کہوں آپ نے فرمایا تم یہ کہو مسلم احمد نسائی اے اس دیار کے مومن مسلمان باسیو تم پر سلام ہو جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور جو پیچھے رہ گئے سب پر اللہ رحم فرمائے اور انشاءاللہ ہم تم سے آ کر ملنے والے ہیں نمبر تین حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ مدینہ منورہ کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم سلفنا و نہن بالعصری ترمزی اے قبروں کے باسیو تم پر سلام اللہ تمہاری ہماری مغفیرت فرمائے تمہم سے پہلے جا چکے ہوا ہوں اور ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں قبروں پر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی صحیح ہے حد تائشہ کی مذکرہ حدیث جو کافی لمبی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ رات رسول اللہ بقی تشریف لے گئے اور دیر تک کھڑے رہے پھر تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کتاب الزکاة زکاة کے عام مسائل نمبر ایک زکاة کے لغوی و اللہ کے دیوے مال میں سے اس کے حقداروں کے لئے نکالتا ہے اسے زکاة اسی لئے کہا گیا ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک بھی ہوتا ہے اور مقدار و عجر میں بھی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سور شمس آیت نمبر نو وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ سے کوئی مال کم نہیں ہوتا نمبر دو زکاة کی فرضیت زکاة اسلام کے پانچ ستونوں میں اسے ایک نہائیت اہم ستون ہے جس کی فرضیت قرآن سنت اور اجمع امت تینوں سے ثابت ہے قرآن میں بار بار ارشاد ہوا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو آپ رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نماز کا قائم کرنا زکاة کا ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری مسلم زکاة کے ارکان اسلام میں سے ہونے آج تک امت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا نمبر تین زکاة کی ترغیب اور فضیلت اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورة توبہ اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ یعنی فرز زکاة اور نفلی صدقہ وصول کرو جس سے تم ان کو پاک وصاف کر دوگے سورة حج 41 میں اللہ تعالی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں اقتدار نصیب کریں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے یعنی مسلمانوں کو زمین میں جو غلبہ اقتدار بخشا جاتا ہے اس کا ایک بڑا مقصد زکاة کی نظام کو قائم کرنا بھی ہے حضرت ابن ابباد سے نوایت ہے کہ جب رسول اللہ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف مندوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا اگر تمہاری تات قبول کر لے تو تم ایسا نہ کرو کہ ان سے ان کا امدہ امدہ مال وصول کرو بلکہ جو مال وصول کرو درمیانی درجے کا وصول کرو اور مظلوم کی بدعا سے درتے رہو اس لئے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے بخاری مسلم احمد ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ حضرت ابی کبشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تین چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد رکھو ایک یہ کہ کسی صدقے سے کسی مال میں کمی نہیں آتی دوسرے یہ کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور اس پر صبر کرے تو اللہ تعالی اس پر عزت کا دروازہ کھول دیتا ہے تیسرے یہ کہ جو شخص اپنے اوپر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالی اس پر تنگ کو دردناک سزا کی خوش خبری دو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کسی سونے اور چاندی پر جہنم کے آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لئے جمع کیا کرتے تھے لو اب اپنی سمیٹی دولت کا مزا چکھو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جی شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے اس مال کی زکاة ادا نہیں کی قیامت کے روز اس کا یہی مال ایک ایسے گنج ازدی کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ یعنی خوف ناک دھبے ہوں گے پھر وہ اسے اپنے دونوں جبدوں سے پکڑے گا اور اسے کہے گا میں ہی تیرا خزانہ ہوں میں ہی تیرا مال ہوں پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کا اللہ نے اپنے فضل سے نواز ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ بخیلی ان کے لئے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہیں اور قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا بخاری مسلم حضرت عبداللہ بن عمر سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی کی طرف سے یہ طالب ہو اور ان کا حساب وقت اللہ کے ذمہ ہوگا بخاری مسلم احمد حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کے کندھوں پر خلافت کا بار پڑا اور عرب کے کچھ لوگوں نے اسلام سے روگردانی کی تو حضرت ابو بکر نے شہادت نہ دے کہ اللہ کی سوا کوئی علا نہیں جس شخص نے یہ شہادت دے دی اس نے مجھ سے اپنا مال اپنی جان بچا لی اللہ ایک اسلام کا حق اس کا خون چاہتا ہو اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہوگا حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا اس پر حضرت عمر نے فرمایا اس کے بعد جلد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ نے جنگ کے لئے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول بیا ہے اور میں سمجھ گیا کہ حق بجانی بھائیں بخاری مسلم ابو دعود احمد نسائی ابن ماجا امام خطابی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جنگ سے جنگ کی وہ چار طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو سرے سے اسلامی سے مرتد ہو گئے تھے دوسرے وہ جنہوں نے پورے اسلام کا تو انکار نہیں کیا تھا لیکن نماز اور زکاة کے منکر ہو تیسرے وہ جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن زکاة کے منکر ہو گئے چوتے وہ جو زکاة بھی دیتے تھے لیکن اس کے بیت المال میں ادا کرنے کے منکر ہو گئے تھے حضرت ابو بکر نے انصف سے جنگ کی نمبر پانچ زکاة فرض ہونے کی شرائط کسی مال پر زکاة کے فرض ہونے کی دو شرط ہیں نمبر ایک بقدر نساب یا اس سے زیادہ ہو نساب سے مراد ہو کم سے کم مقدار ہے جو شریعت نے مختلف چیزوں کی زکاة کے لئے مقرر کی ہے مختلف چیزوں کے نساب کی بحث آگے آ رہی ہے نمبر دو اس پر ایک ہجری یعنی ایک سال گزر چکا ہو حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کسی مال پر اس وقت تک کوئی زکاة نہیں ہے جب تک اس پر ایک سال نہ گزر چکا ہو ابو دعوت البتہ زمین کے پیداوار پر ایک سال کی شرط نہیں ہے ان کی زکاة ان کے کاٹنے اور صاف کرنے کے ساتھی ادا کی جائے گی اللہ تعالی کا ارشاد ہے وآتو حق ہو یوم حساد ہی اور اس کے کاٹنے کے دیر اللہ کا حق یعنی زکاة ادا کرو اس طرح کانوں و دوے و خزانوں کے زکاة کے لئے بھی ایک سال کی شرط نہیں ہے جیسا کے آئندہ صفحات میں مفصل بحث آ رہی ہے اس پر پوری تفصیل کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر چھے زکاة کس پر فرض ہے ہر آزاد مسلمان مرد عورت پر جبکہ اس کے مال میں مندرج بالا دو شرطیں پائی جائیں زکاة فرض ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی یتین کے مال کا سر پرست ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے تجارت کرے اسے بیکار نہ رہنے دے کہ اسے زکاة کھا جائے دوسری عدیث میں رسول اللہ نے فرمایا یتین وں عمر شامین ہیں کا عمل انہی کے مطابق ہے تر مزی ہزت عائشہ کی سر پرستی میں چند عتیم بچے تھے آپ ان کے مال کی زکاة ادا کیا کرتی تھی موتا امام مال نمبر چار نمبر سات مقروض کی زکاة اگر کسی شخص کے پاس نصاب سے زیادہ مال تو ہو اور چاہیے اس بارے میں اگرچہ رسول اللہ سے کوئی واضح حدیث ثابت نہیں ہے لیکن حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے یہ زکاة کا مہینہ ہے لہذا تم میں سے جی شخص پر قرض ہو وہ اپنا قرض ادا کرے تاکہ جو مال بچے تم اس کی زکاة ادا کر سکو اگر وہ نصاب کے برابر اس سے زائد ہو موتہ امام مالک اور صحابہ میں سے کسی نے حضرت عثمان کی اس کول کی مخالفت نہیں کی نمبر آٹھ کرز مال کی زکاة ہنفیہ کی نزدیک کرز کی تین قسمیں ایک قوی جو نقدی امال تجارت کی قیمت ادھار ہو اور ایسے شخص کی ذمہ مالک کے پاس ہوتی تو اس پر کوئی زکاة نہ ہوتی جیسے رہائش مکان پہننے کے کپڑی استعمال کے برطن وغیرہ تیسرا ضعیف جو کسی چیز کی قیمت جو کسی چیز کی قیمت نہ ہو جیسے عورت تک اپنے شوہر کی ذمہ مہر یا خلا کی رقم قوی قرض لیکن جو ہی اسے چالیس درہم یا اس سے زائد رقم وصول ہو وہ اس کی پچھلے تمام سالوں کی ذکاة ادا کرے گا اور اگر اسے چالیس درہم سے کم رقم وصول ہو تو اس کے ذمہ اس کی ذکاة نہیں ہے خواہ اس کو چالیس درہم سے کم کی رقم شروع میں وصول ہو یا بعد نے ہر صورت میں اس پر زکاة نہیں ہے کبھی کرز پر جو ہولان ہول یعنی سال گزرنے کا اعتبار اس وقت سے ہوگا جبکہ اس کا مالک یعنی کرز خواہ نساب کا مالک خواہ ہو اس وقت سے نہیں ہوگا جبکہ اسے کرز وصول ہو مثلا ایک شخص کا کسی دوسرے ہو تو ان میں سے پانچ درہم پہلے سال کی زکاة کے طور پر ادا کرے گا اس کے 40 by 40 equal to 160 بن سکیں گے اور 35 درہم یعنی 195 minus 160 اور بیانیس رہا 35 مزید بچیں گے اس کے ذمہ دوسرے سال کی زکاة صرف 4 درہم ہوگی جو 160 درہم کی زکاة ہوگی بکیہ 35 درہم کی زکاة اس کے ذمہ نہ ہوگی کیونکہ 40 درہم سے کم ہے اور 40 درہم سے کم پر زکاة نہیں ہے اسی طرح تیسرے سال کی زکاة بھی چار درہم ہی ادا کرے گا گویا تینوں سالوں کی زکاة 4 plus 4 plus 5 is equal to 13 درہم ادا کرے گا متوسط قرض میں جب تک اس کے مال کو بقدر نساب یا اس سے زائد رقم وصول نہ ہو وہ اس کی زکاة ادا نہیں کرے گا لیکن جو ہی اسے بقدر نساب یا اسے زائد رقم وصول ہو تو اس کی زکاة ادا کرے گا اس قرض میں بھی سال گزرنے کا اعتبار قوی قرض کی طرح نساب کا مالک ہو جانے کے وقت سے ہوگا نہ کہ قرض وصول ہونے کے وقت سے ضعیف قرض کی زکاة اس کا مالک اس وقت ادا نہ کرے گا جب تک اس میں سے بقدر نساب یا اس سے زائد رقم وصول نہ ہو جائے اور اصول ہو جانے کے بعد اس پر ایک سال کی مدت نہ گزر جائے واضح رہے کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے جب کہ قرض خواہ کے پاس قرض کے سوا کوئی دوسرا مال بقدر نساب موجود نہ ہو اور اگر اس کے پاس ایسا مال موجود ہو اور پھر اسے قرض وصول ہو تو خواہ یہ وصول ہونے والا قرض تھوڑا ہو یا زیادہ اور خواہ وقوی قرض ہو یا متوسط یا ضعیب تو اس کا پہلے سے موجود مال میں شامل کرنا اور پھر پورے مال کی زکاة دینا ضروری ہے شافیہ اور حملیہ کے نزدی قرض کی دو قسم ہیں ایک ثابت اور دوسرا غیر ثابت ثابت سے مراد دو قرض ہے جو کسی ایسے شخص کے ذمہ ہو اور غیر ثابت اور شافیہ کے نزدی اس وقت جبکہ وہ وصول ہو سکتا ہو یعنی اگر وہ ہر وقت وصول ہو سکتا ہو تو ہر سال اس کی زکاة ادا کرتے رہنا ضروری ہے خواہ بقدر نصاب ہو یا دوسرے مال سے مل کر بقدر نصاب بنتا ہو غیر ثابت قرض پر اس وقت تک کوئی زکاة نہیں ہے جب تک وہ وصول نہ ہو جائے اور اس وصول ہو جانے کے بعد اس پر ایک سال نہ گزر جائے اگر قرض کسی مویشہ کھانے کی چیز جیسے خجور یا انگر وغیرہ کی قیمت ہو تو حملیہ کے نزدیک اس کی زکاة ہے اور شافیہ کے نزدیک رقم وصول نہ ہو جائے اور وصول ہو جانے کے بعد اس پر ایک سال نہ گزر جائے یہی مصلح مالکیا کبھی ہے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے شافیہ اور حملیہ کے نزدیک عورت کمار اس کے شوہر کے ذمہ قرض کی حصیت رکھتا ہے لہذا اگر شوہر اس کا اطراف کرتا ہے تو جب تک عورت اپنا مہر وصول نہ کرے اس کی ذمہ اس کی ذکا ضروری ہے فر کہے کہ شافیہ کے نزدیک وہ اس کی ذکا ہر سال ادا کرے گی جب کہ وہ اسے خود وصول نہ کر رہی ہو حالان کہ وہ وصول ہو سکتا ہو اور حملیہ کے نزدیک وہ اس پر تمام سالوں کی ذکا اس وقت ادا کرے گی جب کہ وہ حصول کر لے نمبر دس بینک میں رکھی امانتوں اور پرو آویڈنٹ فنڈ کی ذکا یہ دونوں چیزیں قرض کی حیثیت رکھتی ہیں قرض کی ذکا کے متعلق مذہب عربہ کے فقہ کی جو آرہ اوپر وہ اس وقت ادا کی جائیں جب ان میں سے ساڑھے دس دول چاندی کی قیمت یا اس سے زائد رقم حصول ہو جائے حملیہ کی نزدیک بھی ان دونوں پر تمام سالوں کی ذکا ضروری ہے اور وہ اس وقت ادا کی جائے گی جب ان میں سے بقتر نساب یا اس سے زائد رقم حصول ہو جائے مالکیہ کے نزدیک بینک کی امانتوں پر تمام سالوں کی ذکا ضروری ہے کیونکہ امانتیں ہر وقت لی جا سکتی ہیں انسان ان کے لینے میں اگر تاخیر کرتا ہے تو خود کرتا ہے البتہ ذکا تو ان کو واپس لینے کے بعد ادا کی جائے گی پرائیویڈنٹ فنڈ پوچ انسان خود نہیں لے سکتا لہذا جب وہ ملے تو اس پر صرف ایک سال کی ذکا ضروری ہے مگر اس کے لینے میں قصدا تاخیر کی جائے تو صورت میں اس پر اتنے سالوں کے ذکا ضروری ہوگی جتنے سال اسے لینے میں تاخیر کی جائے گی شافیہ کے نزدیک بینک میں رکھی امانتوں کی زکا ہر سال ادا کی جائے گی خواہ انسان انہیں واپس لے یا نہ لے کیونکہ انہیں ہر وقت لے سکتا ہے اگر وہ انہیں نہیں لیتا تو خود نہیں لیتا پر ادا اس وقت کیا جائے گا جبکہ پر ادا اس وقت اسے لیا جائے یا نہ لیا جائے دس مشترک مال کمپنی کی زکا اگر کسی مال میں دو یا دو سے زیاد آدمی شریک ہوں تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک ان میں سے کسی ایک پر زکاة اس وقت تک واجب نہیں جب تک ان میں سے ہر ایک کا حصہ بقدر نساب نہ ہو امام شافی کے نزدیک مشترک مال کا حکم ایک ہی شخص مال ہے جبکہ مال ایک ہی شخص کی ملکیت ہو یا اس وقت بھی یہی حکم ہے جبکہ مال میں کئی آدمی شریک ہوں بعض ایمان اس پر پہلی صورت کا حکم لگایا ہے اور بعض دوسری کا نقدی کی نساب کی بحث آگے آرہی ہے نمبر گیارہ زکاة کے فرض ہو جانے کے بعد لیکن اس کے ادا کرنے سے پہلے اگر مال ضائع ہو جائے اگر کسی مال پر زکاة واجب ہو چکی ہو لیکن اس سے پہلے کہ اس کی زکاة ادا کی جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی زکاة سخت ہو جائے گی اور اگر پورا مال زائع نہیں زکاة ادا نہ کر سکتا تھا تو اس کی زکاة سخت ہو جائے گی اور اگر اس وقت زائع ہوا ہے جب کہ اس کا مال زکاة ادا کر سکتا تھا تو اس کی زکاة سخت نہ ہوگی ایک روایت میں امام احمد کا بھی یہی مسئلق ہے لیکن دوسری روایت میں ان کا مسئلق یہ ہے کہ مال کے زائع ہو جانے سے زکاة سخت نہیں ہوگی خواہ مال کو کتائی سے زائع ہوا ہو یا بغیر کتائی کے امام ابن حضب نے بھی اسی مسئلق کو ترجیح دی ہے اس اختلاف کی وجہ یہ کہ جن حضرات کے نزدیک زکاة مال پر ہے ان کے نزدیک مال کے زائع ہو جانے سے اس کی زکاة بھی ساخت ہو جاتی ہے اور جن حضرات کے نزدیک زکاة مال پر نہیں بلکی اس کے مال پر ہے ان کے نزدیک زکاة اس شخص کے ذمہ بہرحال واجب ہے خواہ اس کا مال زائع ہو جائے بارہ اگر زکاة نکال لینے کے بعد لیکن اگر بقیہ مال نساب سے کم ہو چکا ہو تو اس پر زکاة ساخت ہو جائے گی خواہ اس نے زکاة کی حفاظ اپنے کوتاہی کی ہو امام مالک کے نزدیک وہ اپنے بقیہ مال کی زکاة بالاقصاد ادا کرے گا خواہ یہ بقیہ مال کم ہی رہ گیا ہو امام احمد زہری حماد صفیان سوری اور ابو عبید کے نزدیک اس شخص سے زکاة کسی حال میں ساخت نہیں ہوگی یہی امام شافی کا بھی مسئلک ہے لیکن ان کے نزدیک اگر اس شخص نے زکاة کے نکالنے اور اس کی حفاظت کرنے میں کوتاہی نہ کی ہو تو اس کے بقیہ مال کو دیکھا جائے گا اگر وہ نصاب کے برابر ہوا تو اسے زکاة دی جائے گی ورنہ نہیں تیرا زکاة سے بچنے کے لئے ہیلا بازی کی مظمت اگر کسی شخص پر زکاة واجب ہونے کے قریب ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ واجب ہو وہ کوئی ہیلا ایسا کرے جس سے بظایر اس پر زکاة واجب نہ رہے جیسے ایک وہ اپنے مال سے اتنا حصہ زائع کر دے کہ اس حساب سے کم رہ جائے یا اسے دوسرے کے نام ہبا کر دے یا اسے فروخت کر دے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافی کے نزدیک اس سے زکاة فروخت کر دیا ہو تو پھر اسے زکاة وصول نہیں کی جائے کیونکہ اس وقت ضروری نہیں کہ اس نے زکاة سے بچنے ہی کیلئے ایسا کیا ہو چودہ مہیت کے مال کی زکاة اگر کوئی شخص مر جائے حالانکہ اس پر زکاة واجب ہو چکی ہو لیکن اس سے ادا نے کی ہوت امام عطا حسن بسری مالک شافعی امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے فقہہ کے نزدیک زکاة اس شخص کے ترکے سے وصول کی جائے گی ان کے نزدیک زکاة اللہ تعالیٰ کی انسان کے ذمہ قرض ہے لہذا جس طرح قرض کا میت کے ترکے سے ادا کرنا ضروری ہے سوری امام ابو حنیفہ آپ کی شاگردوں اور بعد دوسرے فقہہ کے نزدیک میت کے ترکے سے زکاة اس وقت وصول کی جائے جب کہ اس نے اس کی وصول کی ہو تو اس کے ترکے سے وصول نہ کیا جائے گا ان کا استدلال یہ ہے کہ زکاة قرض نہیں بلکہ عبادت ہے اور عبادت میں جب تک نیت نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے پنگرہ کیا زکاة کے فرض ہونے شرط ہے کہ انسان اسے ادا کر سکتا ہو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک زکاة کے واجب ہونے شرط نہیں ہے کہ انسان اسے ادا کر سکتا ہو امام مالک کے نزدیک شرط ہے امام شافی سے ان دونوں مسئلکوں کی دو مختلف روایتیں ہیں وہ اموال جن پر زکاة فرض نہیں ہے حدیث میں جن چیزوں کی زکاة کا ذکر ان کی پانچ قسم ہیں نمبر ایک سونا اور چاندی یعنی نقضی نمبر دو مال تجارت نمبر تین زرعی اور نمبر چار مویشی نمبر پانچ کان اور دبے وے خزانے نمبر ایک سونا چاندی نقضی اس بارے میں اجمع ہے کہ چاندی کا نزاد پانچ اوقعات یعنی دو سو درہم ایکول ٹو فیفٹی ٹو اینڈ ہاف تولہ اور شرح زکاة یعنی ٹو پانٹ فائی پرسن یعنی چالیسوہ حصہ ہے یعنی اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یعنی فیفٹی ٹو اینڈ ہاف تولہ چاندی اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر اس کا چالیسوہ حصہ یعنی فارٹی پرسنٹ چالیسوہ حصہ بطور زکاة ادا کرنا فرض ہے حضرت جابر سے چاندی کے زکاة ادا کرو ہر چالیس درہموں پر ایک درہم زکاة ہے ایک سو نموے درہموں تک کوئی زکاة نہیں لیکن جب وہ دو سو درہم ہو جائیں تو ان پر پانچ درہم زکاة ہے احمد ابو دعوت سرمزی نسائی ابن ماجا اس بارے میں اجمع ہے کہ درہموں پر زکاة وزن کے لحاظ ہے نمبر دو سونے کا نساب ارشر زکاة جمہور اکثریت سلف کے نزدیک سونے نساب بیس دینار ایئنی بیس مسقال ایک ساڑھے سات تولے ارشر زکاة دھائی فیز یعنی چالیس وان حصہ ہے اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر اس کا چالیس وان حصہ بطور زکاة ادا کرنا فرض ہے حسد علی سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم پر سونے میں اس وقت تک کوئی زکاة نہیں ہے جب تک کہ بیس دینار یعنی بیس مسقال نہ نہ سال سے کم سونے پر کوئی زکاة نہیں اور دو سو درہم سے کم چاندی پر کوئی زکاة نہیں ابو عبید حضرت عمر عرزت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم بیس دینار اور چالیس دینار سونے پر ایک دینار زکاة وصول فرمایا کرتے تھی ابن ماجا سونے کی نصاب کے مطالب سونے کی نصاب کے مطالب اے سب روایت سنت کی لحاظ زعیف ہیں لیکن جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں جمہور کا مسئل انہی کے مطابق ہے سونے کی زکاة میں اعتبار اس کی وزن کا ہوگا نہ کی قیمت کا اس اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ سونے اور چاندی میں ان کے مضروب یعنی سکھوں کی شکل میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اصل اعتبار ان کے وزن کا ہوگا نمبر تین سونے اور چاندی میں مقدار نصاب سے زیادہ ہو اس پر دھائی فیز یعنی 2.5 کے حساب سے زکاة وصول کی جائے گی خواہ مقدار کم ہو یا زیادہ حضرت علی کی اوپر والی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اور جو مقدار اس یعنی نصاب سے زیادہ ہو اس پر اس پر اس یعنی 2.5 پرسنٹ حساب سے زکاة ہوگی دار کتلی ان الفاظ حدیث میں سونے اور چاندی کے نصاب کا زکاة کا الگ بیان ہوا ہے ایمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص کے پاتھ چاندی بھی ہو اور سونا بھی لیکن دونوں نصاب سے کم ہو تو شخص دونوں کو ملا کر زکاة ادا کرے گا یا نہیں رسول اللہ کی زمانے میں نقدی کی طور پر سونا اور چاندی بشق لدینا اور درہم استعمال ہوتے تھے موجودہ زمانے میں دھات اور کاغس کے سکھے سونے اور چاندی کے قائم مقام ہو گئے ہیں اور انہیں ہر وقت سونے اور چاندی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے لہذا جب کسی شخص کے پاس دھات یا کاغس کے سکتوں کی اتنی مقدار ہو جائے جس سے سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو تو اس پر زکاة واجب ہے نمبر چھے عورت کی زیور کی زکاة موطی یا یا قوت اور دوسرے تمام جواہر کپڑوں اور دوسرے سامان جسے گھر کے برطن پر کوئی زکاة نہیں ہے جب کیوں ماز استعمال اور زینت کے لئے ہوں لیکن اگر تجارت کے لئے ہوں تو ان پر زکاة سب کی نزدیک ضروری ہے عورت کی سونے اور چاندی کی زیور پر زکاة ضروری ہے جبکہ اس کا وزن بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر ایک سال گزر چکا ہو امرو بن شعیب اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر بھی اور اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے رسول اللہ نے اس سے دریافت فرمایا تم اس کی زکاة دیتی ہو اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تم یہ پسند ہے کہ اللہ قیامت کی روز تمہیں ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے حضرت امی سلمہ سے روایت ہے کہ میں سونے کے کنگن پہنے ہوئی تھی میں رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا ایک کنز یعنی جمع کیا خزانہ جس کی زکاة نہ دینے والوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیت فرمای یہ کی تعریف میں آتے ہیں فرمایا اگر تم نے ان کی زکاة دے دی تو ایک کنز نہیں ہے ابو دعوت دار قدمی اس بارے مال تجارت نمبر ایک مال تجارت پر زکاة کا حکم مال تجارت پر زکاة فرض ہے اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے سور بکرا آیت نمبر 267 اے ایمان والو اپنی نیک کمائی میں سے خرچ کرو حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جو مال ہم تجارت کے لئے تیار کریں اس کی زکاة نکالیں ابو دعود بہقی حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اونٹوں پر زکاة ہے بھیڑوں پر زکاة ہے گائیوں پر زکاة ہے اور تجارت کے کپڑے پر زکاة ہے ابو دعود بہقی دار قتنی مال تجارت کی زکاة کے مطالق اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم سے صرف یہی دو حدیث مروی ہیں اور ان کی سنت کو بھی کسی محدیس نے صحیح قرار نہیں دیا اکثر اسے حسن یعنی صحیح صحیح کے سات واجب ہے اسی کی روایت حضرت قمر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سے بھی ملتی ہے اور دوسرے صحابہ میں کسی سے اس بارے میں اختلاف ثابت نہیں ہے امرو بن حماس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر فروخت کرتا تھا ایک دن حضرت قمر میرے پاس سے گزر مجھ سے فرمایا اپنے مال کی زکاة ادا کرو میں نے کہا اے امرو المومنین میرے پاس یا تو چمڑا ہے یا تیب فرمایا ان کی قیمت لگاؤ اور پھر ان کی زکاة ادا کرو مسند امام شافی ابو عبید داری قتنی بحقی عبد الرزاق احمد بن حنبل رسول اللہ سے مندرجہ بالا دو روایتوں کے علاوہ جمہور کا استطلال قیاس سے بھی ہے کیونکہ قیاس کا تقاضہ ہے کہ جس طرح ہر نامی یعنی بڑھنے والے مال جیسے سونا چاندی اور مویشی وغیرہ پر زکاة فرض ہے اسی طرح تجارت کے شرط جمہور جو مال تجارت پر زکاة فرض مانتے ہیں کہ نزدیک اس کا نساب اور شرح زکاة نقد ہی نساب اور شرح زکاة دھائی فیصد ہے یعنی ایک اس کی قیمت کم از ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے قیمت کے برابر ہو اس پر بھی ایک سال گزر جانی کی شرط ضروری ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں نمبر تین سال کے دوران نفع یا دوسرا اضافہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے جو شخص سال کے دوران کوئی مال نمبر چار مال تجارت کی زکاة کے لئے تجارت کی نیت کسی مال کا مال تجارت قرار پانے کی ضروری ہے کہ اس کے مال کی نیت اس سے تجارت کرنے کی ہو رہا وہ سامان جو ذاتی استعمال کے لئے ہو اور اس سے تجارت مقصود نہ ہو جیسے گھر کپڑے کتابیں برطن وغیرہ تو اس پر کوئی زکاة نہیں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے زرقی پیداوار نمبر ایک حق زمین کی پیداوار پر زکاة قرآن سنت اور اجمع اور اجمع امت تینوں کی روح سے فرض ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورة البقرہ 267 اے ایمان والو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی رحم میں خرچ کرو دوسر جگہ ارشاد ہے سورة العنام 141 وآتو حق یوم حساد اور فصل کٹنے کے روز ان باغات کی پیداوار میں سے اللہ کا حق ادا کرو رسول اللہ کا ارشاد ہے جو زمین وآسمان یا قدرتی چشموں سے سہراب ہو یا جو عوض اور اپنے اندر کے پانی سے خود بخود سہراب کرتی ہو اس پر عشر یعنی دسویں حصہ زکاة ہے اور جو زمین مسنوی ذریعوں سے سہراب کی جاتی ہے اس پر نصف عشر نمبر دو زمین کی کس پیداوار پر زکاة فرض ہے رسول اللہ کی زمین کے پیداوار میں سے صرف چار چیزیں گندم جو خجور اور کشمش پر زکاة وصول کی جاتی تھی عمرو بن شوہر اپنے والد کے ذریعے اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت صرف اضافہ ہے لیکن یہ روایت سنت کی لحاظ سے ضعیف ہے چنانچہ گندم جو خجور اور کشمش پر زکاة سب کے نزدیک واجب ہے نیل الاوتار سبزیوں پر رسول اللہ کی زمانے میں کوئی زکاة وصول نہ کی جاتی تھی عطا بن صاحب سے روایت ہے کہ ابو موسی بن طلحہ کی زمین سے اگیوی سبزیوں پر زکاة وصول کرنا چاہی تو موسی بن طلحہ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان پر یعنی سبزیوں پر کوئی زکاة نہیں ہے دار قطنی حاکم یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن بہت سی دوسری روایت سے مل کر قوی یعنی قابل حجت بن جاتی ہے چنانچہ علماء سلف کی اکثریت کے نزدیک سبزیوں پر کوئی زکاة نہیں ہے نمبر تین غلوں اور پھلوں کا نصاب جمہور کے نزدیک غلوں اور پھلوں کا نصاب پانچ وسق ہے حضرت ابو صعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پانچ وسق یعنی گلوں اور پھلوں سے کم پر زکاة نہیں ہے بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجا احمد امام احمد امام مسلم اور نسائی کی دوسری روایت میں الفاظ ہے پانچ وسق سے کم خجوروں اور دانوں پر زکاة نہیں ہے نبر چار غلوں اور پھلوں کی شرح زکاة غلوں اور پھلوں کی شرح زکاة زمین کے قدرتی یا مسنوی ذرائع سے سہراب ہونے کے لحاظ سے مختلف ہے جو زراد قدرتی ذرائع سے سہراب ہونے والی زمین میں ہو اس پر عشر یعنی دسویں حصہ اور جو مسنوی ذرائع سے سہراب ہو اس پر نصف عشر یعنی بیسویں حصہ زکاة ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو زمین آسمان بارش برف اوس وال اولے یا قدرتی چشموں سے سہراب ہو یا بعل اس پر نصف عشر ہے بخاری ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بارے میں بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی فصل نصف مدت بارش سے سہراب ہوتی ہو اور نصف مدت مسنوی ذرائعے سے تو اس پر تین چوتھائی عشر یعنی پندرہ فیصد زکاة ہے اگر کوئی فصل زیادہ مدت بارش سے سہراب ہوتی ہے اور کم مدت مسنوی ذرائعے سے اکثر غلم ایس کا مسئلہ یہ یہ ہے کہ اس پر عشر دس فیصد زکاة ہوگی اور اگر زیادہ مدت مسنوی ذرائعے سے سہراب ہوتی ہے اور کم مدت بارش سے تو اس پر نص یعنی پانچ فیصد زکاة ہوگی نمبر پانچ فنوں کا عشر بذر خرص جب ہور کے نزدیک فنوں کا عشر بذر خرص وصول کیا جا سکتا ہے خرص کا ثبوت رسول اللہ حضرت ابو بکر عمر اور بعد کے خلفہ سے ملتا ہے حضرت ابو خمیز سعادی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے اور جب حضور وعد القرآن آئے تو ایک یہودی عورت اپنے خجوروں کے باغ میں کھڑی تھی رسول اللہ نے فرمایا اخ رسول اندازہ لگاؤ بخاری حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب خجوریں پک جاتی اور ابھی درختوں ہی پر ہوتی تو رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ کو یہود کے پاس دھشتے تاکہ وہ خجوروں میں سے اپنے حصے کی مقدار کا اندازہ لگائے وہ جاتے اور ان کی خجوروں کی مقدار کا اندازہ لگاتے قبل اس سے کہ انہیں کھایا جائے پھر وہ یہودیوں کو اختیار دیتے کہ جتنی خجوروں کا اندازہ تم نے لگایا ہے وہ ہمیں دے دو اور بقیہ خود رکھ لو اور بقیہ ہمیں دے دو رسول اللہ کا یہ حکم اس لئے ہوتا تھا کہ زکاة کے پھنوں کے مقدار معلوم کی جائے قبل اس سے کہ انہیں کھایا جائے اور بانٹا جائے مسند امام احمد ابود حضرت عطاب بن عسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ لوگوں کے پاس اپنے عامل بھیجا کرتے تھے جو ان کے انگوروں اور خجوروں میں سے عشرقی مقدار کا اندازہ لگاتی تھی ترمزی ابن ماجہ حضرت عائشہ اور عطاب بن عسید کی دونوں روایتیں اگرچہ ہیں امام ترمزی رحم اللہ لکھتے ہیں خرص کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنے پھلوں میں سے جو چاہیں کھائیں کیونکہ حکومت کو اپنے عشرقی مقدار کا اندازہ ہو چکا ہے اور بعد میں اس کے مطابق ان سے عشر وصول کرے گی نمبر چھے عشر وصول کرنے میں نرمی اور تخفیف حضرت صحل بن ابو حسم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم پھلوں کے عشر کا اندازہ یعنی خرص کر لو تو عشر لیتے وقت تہائی مقدار چھوڑ دو اور اگر تہائی مقدار نہ چھوڑ سکو تو چوتھائی مقدار چھوڑ احمد ابو داوود ترمزی نسائی حضرت صحل بن ابو حسم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان کے والد ابو حسم کو خارس عشر کے پھلوں کا اندازہ کرنے والا بنا کر بھیجا اس کے بعد حضور کی خدمت میں ایک آدمی نے ارز کیا کہ ابو حسم مجھے زیادہ حصہ دے آئے حضور نے ابو حسم کو بلایا اور فرما تمہارا بھائی سمجھتا ہے کہ تمہیں سے زیادہ حصہ دے آئے ہو ابو حسم نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اسے صرف اس پدر زیادہ حصہ دیا ہے جسے اس کے گھر والے غریبوں کو دے سکیں اور مسکینوں کو کھلا سکیں یا جو ہوا اور آنڈھی کی وجہ سے گر سکتا ہو حضور نے اس شخص سے فرمایا تمہارے بھائی نے تمہیں اگر زیادہ حصہ دیا ہے تو تو اس نے تم سے انصاف کیا ہے نمبر ساتھ غلوں اور پھلوں کا آپس میں ملانا اشر کے غلوں اور پھلوں کے آپس میں ملانے کے مطالق رسول اللہ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے لیکن تمام اہمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک ہی پھل یا غلے کی امدہ اور ردی قسم میں آپس میں ملائی جائیں گی اور پھر سب کا اشر ایک ہی کے الگ الگ مقدار کے لحاظ سے وصول کیا جائے گا اور اگر پھل یا غلے کی بہت سے قسمیں ہوں تو متوسط قسم میں سے اشر وصول کیا جائے گا مختلف جنسوں کے آپس میں ملانے میں اختلاف ہے نمبر آٹھ غلوں اور پھلوں پر اشر کس وقت فرض ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غلوں اور پھلوں کا اشر ان کے کٹنے اور صاف کی جانے کے ساتھ ہی وصول کیا جائے گا لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ وقت کون سا ہے جبکہ کسی پھل یا غلے پر اشر واجب ہو جاتا ہے نمبر نو شہد کے زکاة شہد کے زکاة کے متعلق متعدد روایات ملتی ہیں حضرت ابو سیارہ متعی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے پاس شہد کی مکھیوں کے چھتے ہیں آپ نے فرمایا تو تم ان کا عشر ادا کرو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تو آپ میرے لئے ان کا پہاڑ خاص کر دیجئے تو آپ نے میرے لئے وہ پہاڑ خاص کر دیا احمد ابن مانجا حضرت عمرو بن شعب اپنے والد کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے شہد کا عشر وصول فرمایا ابن مانجا لیکن تمام روایات سنت کے لحاظ ضعیف ہے شہد کے متعلق کوئی صحیح حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں بخاری لہذا جمہور اکثریت اس طرف کے نزدیک شہد پر کوئی عشر نہیں ہے نمبر چار مویشی نمبر ایک کن مویشیوں پر زکاة فرض ہے حدیث میں زکاة کے لئے تین جانوروں کا ذکر ہے نمبر ایک اونٹ دو گائے تین بھیڑ اور بکری نمبر دو اونٹ کان نساب حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے جب انہیں بہرین کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں خط لکھ دیا جس پر رسول اللہ کی مہر تھی اس خط کے مطابق اونٹوں کان نساب یہ ہے چار اونٹوں تک کوئی زکاة نہیں اللہ ایک مالک از خود دینا چاہے پانچ سے نو اونٹوں پر ایک بکری دس سے چودہ اونٹوں پر دو بکریان پندرہ سے انیس اونٹوں پر تین بکریان بیس سے چوبیس اونٹوں پر چار بکریان پچیس سے پہنتیس اونٹوں پر ایک سال کی ایک اونٹنی اگر اونٹنی نہ ہو تو ایک سال کا ایک اونٹ چھتیس سے پہنتالیس اونٹوں پر دو سال کی ایک اونٹنی جو تیسرے سال میں لگ چکی ہو چھالیس سے ساٹھ اونٹوں پر تین سال کی ایک اونٹنی جو چوتھے سال میں لگ چکی ہو ایک سٹھ سے پچھتر اونٹوں پر چار سال کی ایک اونٹنی جو پانچے سال میں لگ چکی ہو چھہتر سے نوے اونٹوں پر دو سال کی دو اونٹنیاں جو تیسرے سال میں لگ چکی ہو اکیانوے سے ایک سو بیس اونٹوں پر دو سال کی تین اونٹنیاں جو چوتھے سال میں لگ چکی ہو اور جب اونٹ ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر چالیس اونٹوں پر دو سال کی ایک اونٹنی اور ہر پچاس اونٹوں پر تین سال کی ایک اونٹنی زکاة ہوگی بخاری ابو داود ترمزی نمبر تین گائیوں اور بھینسوں کا نصاب گائیوں کے نصاب کے متعلق کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کی صحت پر سب کو اتفاق ہو لیکن اس بارے میں سب سے مشہور روایت جس پر سب کامل ہے حضرت معاذ بن جبل کی ہے اس کی روح سے جی شخص کے پاس تیس سے کم گائیں ہوں اس پر کوئی زکاة نہیں جب گائیں تیس ہو جائیں تو ان پر ایک سال کا ایک بچڑا یا بچیا زکاة ہے اور جب گائیں چالیس ہوں تو ان پر دو سال کی ایک بچیا زکاة ہے احمد ترمزی ابو داود نسائی ابن ماجہ تبرانی کی روایت میں الفاظ ہیں اور جب گائیں چالیس ہوں تو ان پر دو سال کی ایک بچیا یا بچڑا زکاة ہے نیل الاوتاد نمبر چار بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب رسول اللہ اور حضرت ابوبکر کے مسکراخت کی روح سے بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب مندرجہ زیل ہے جس شخص کے پاس چالیس سے کم بکریوں اس پر کوئی زکاة نہیں اللہ اے کہ وہ از خود دینا چاہے جب بکریوں چالیس ہو جائیں تو ان پر ایک بکری زکاة ہے پھر ایک سو بیس بکریوں تک یہی زکاة ہے ایک سو اکیس بکریوں پر دو بکریوں زکاة ہیں دو سو بکریوں تک یہی زکاة ہے جب بکریوں دو سو سے زیادہ ہو جائیں تو ان پر تین بکریوں زکاة ہے تین سو بکریوں تک یہی زکاة ہے تین سو ایک بکریوں پر چار بکریوں زکاة ہیں چار سو بکریوں تک یہی زکاة ہے جب بکریوں چار سو سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سو بکریوں پر ایک بکری کے حساب سے زکاة ہے بخاری دار قتنی حاکم ابو داود اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر پانچ جانوروں کے زکاة کے مطالق بعض دوسرے احکام رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے خصے اور بعض دوسری روایات سے جانوروں کے زکاة کے مطالق مندرجہ زیل مزید ہدایات ملتی ہے نمبر ایک زکاة کے خوف سے الگ الگ جانوروں کا اکھٹا کرنا یا اکھٹے جانوروں کا الگ الگ کرنا جائز نہیں پہلی صورت یہ ہے کہ دو شخصوں کے پاس چالیس چالیس بکریہ ہوں تو وہ اس خیال سے کہ اگر ان کی بکریاں الگ الگ رہیں گی تو دونوں کو ایک ایک بکری زکاة میں دینی پڑی گی آپس میں اپنی بکریوں کو ملا لیں تاکہ پوری اسی بکریوں پر ایک ہی بکری زکاة دینی پڑے دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک سو بیس بکریہ ہوں تو زکاة لینے والا ان کو دو حصوں میں اس طرح بانڈ دے کہ ہر حصے میں چالیس سے زائد بکریہ ہوں تاکہ اس طرح وہ دو بکریہ زکاة میں وصول کر سکے صرف ایک بکری زکاة ہوتی نمبر چھے وہ جانور جن پر کوئی زکاة نہیں گھوڑوں خچروں اور گدھوں پر کوئی زکاة نہیں ہے حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑوں اور غلاموں میں کوئی زکاة نہیں ہے بخاری مسلم احمد ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ لیکن اگر گھوڑے اور گدھے تجارت کے لئے ہوں تو ان پر زکاة واجب ہے اس پر سوائے ظاہریہ کے سب کا اتفاق ہے نمبر پانچ رکاز اور مادن یعنی برآمد شدہ دفینہ اور مادنیات نمبر ایک رکاز اور مادن کی تعریف جمہور یعنی اکثریت سلف کے نزدیک رکاز اور مادن جمع مادن یا مادنیات میں فرق ہے رکاز سے مراد زبانے قبل از اسلام کے لوگوں کی دبیوی چیزیں ہیں اور مادن سے مراد وہ دھاتے ہیں جو بندوں کی دبائی بھی نہ ہوں بلکہ اللہ تعالی کی زمین میں پیدا کردہ ہوں رکاز اور مادن کے درمیان اس فرق کے وجہ یہ ہے کہ حدیث میں دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے دونوں کا حکم الگ الگ بتایا گیا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ترجمہ ہے جب کسی کا جانور کھل جائے اور کسی دوسرے شخص کا نقصان کر دے تو وہ معاف ہے اگر کوئی شخص کو وہاں کھدوائے اور کوئی دوسرا شخص اس میں گر جائے تو معاف ہے اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اجرت پر کان کھدوائے اور وہ اس میں مارا جائے تو وہ معاف ہے اور رکاز میں خمس یعنی بیس فیصد زکاة ہے بخاری مسلم ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ نمبر دو رکاز اور مادن کا نساب اور شرح زکاة جہاں تک رکاز کا تعلق ہے اس کے مطالق حدیث میں تحصیح ہے کہ اس میں خمس یعنی بیس فیصد زکاة ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ کی مسکرہ روایت میں بیان ہوا ہے ان کے شرح زکاة کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ربیعہ بن عبد الرحمن نے متعدد راویوں کے ذریعے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے بلال بن حارس مزنی قبل ایک جگہ کا نام کہ کانیں اتا کی اور وہ فرعہ ایک جگہ کا نام ہے کہ کنارے پر تھی ان کانوں پر آج تک سوائے زکاة کے کوئی چیز وصول نہیں کی جاتی ابو داود موتا امام مالک لیکن امام شافی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے اور محدثین اسے قابل حجت پرار نہیں دیتے پھر اس میں رسول اللہ سے صفقانوں کے عطا کرنے کا ذکر ہے رہی کانوں پر بیس فیصد سے کم زکاة تو یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے امام بحقی نے بھی امام شافی کے اس قول کی تائیب کی ہے حدیث میں رکاز اور مادن کے لئے کسی نساب کا ذکر نہیں ہے لہٰذا بظاہر ان کا کوئی نساب نہیں اور ان کی ہر کم یا زیادہ مقدار پر ذکاة ضروری ہے اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ذکاة کے لئے رکاز اور مادن پر ایک سال گزرنے کی شرط نہیں ہے بلکہ ان کی ذکاة ان کے پائی جانیاں نکلنے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتی ہے ذکاة کی ادائیگی اور تقسیم نمبر ایک فرض ہو جانے کے بعد ذکاة کو جل سے جلد ادا کرنا ضروری ہے حضرت اقبہ بن حاریس سے روایت ہے کہ میں نے ایک روز رسول اللہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد آپ فوراں اٹھے اور گھر تشریف لے گئے پھر باہر آئے اور جب آپ نے لوگوں کے چہروں پر تاجب کے آثار دیکھے تو فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا ہے مجھے بات پسند نہ آئی کہ اس حال میں رات ہو جائے کہ یہ ہمارے پاس رکھا ہو لہٰذا میں نے اس کی تقسیم کرنے کا حکم دے دیا بخاری احمد حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کوئی زکاة کسی مال سے نہیں ملتی مگر اسے ہلاک کر دیتی ہے یعنی جب کسی مال پر زکاة واجب ہو جائے تو اسے جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے نمبر دو زکاة کا پیشگی ادا کرنا چائز ہے حضرت عالی سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے رسول اللہ سے اپنے زکاة سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی ادا کرنے کے مطالق دریافت کیا تو آپ نے انہیں اجازت دے دی مسلم ابوداود ترمزی احمد نمبر تین جس مقام سے زکاة لی جائے اس کا وہیں تقسیم کرنا ضروری ہے اکثر علماء صرف کے نزدیک زکاة جس مقام سے وصول کی جائے اس کا وہیں تقسیم کرنا ضروری ہے اس کا بلا وجہ دوسری جگہ منتقل کرنا مکروح ہے ہاں اگر وہ وہاں سے فالتو ہو اور دوسری جگہ اس کی ضرورت ہو تو اس کا منتقل کرنا جائز ہے حضرت عبود جہیفہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ کا مقرر کردہ عامل زکاة وصول کرنے کے لئے آیا اس نے ہمارے اغنیاں سے زکاة وصول کی اور ہمارے فقرہ میں تقسیم کر دی میں بھی ایک اتیم لڑکا تھا مجھے بھی اس نے ایک اونٹ میڈی ترمزی حضرت قمران بن حسین کو زکاة وصول کرنے کے لئے عامل بنا کر بھیجا گیا جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہیں انہوں نے کہا مال کے لئے تم نے مجھے بھیجا تھا میں نے اسے وصول کیا جہاں سے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں وصول کرتے تھے اور اسے وہیں تقسیم بھی کر دیا جہاں کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں تقسیم کرتے تھے ابودعود ابن ماجہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ کے عامل دوسری جگہوں سے زکاة کمال مدینہ لائے کرتے تھے اور رسول اللہ سے مہجرین و انصار کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن حلال سقفی سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا آپ کے بعد تو زکاة ایک ایک رسی اور ایک ایک بکری کے بارے میں میری جان ہی نکل جائے گی یعنی آپ کے عامل جاتے ہیں اور ہم سے ایک ایک رسی اور ایک ایک بکری وصول کر کے مدینہ لے آتے ہیں آپ نے فرمایا اگر یہ رسی اور بکری مہجرین کے نادار لوگوں کو نہ دی جانی ہوتی تو ہم اسے نہ لیتے نسائی عمرو بن شعب اپنے والد اور اپنے دادا کے ذریعے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ کو رسول اللہ نے زکاة و صدقات وصول کرنے کے لئے امن بھیجا تھا آپ وہیں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی پھر حضرت عمر کے زمانے میں واپس آگئے تو حضرت عمر نے انہیں واپس کر دیا حضرت معاذ نے پہلے سال لوگوں کو تہائی زکاة حضرت عمر کے پاس بھیجی حضرت عمر نے وصول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا میں نے تمہیں صدقات یا جزیہ کا مال لانے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لئے بھیجا تھا کہ تم خوشخال لوگوں سے وصول کرو اور حاجت بندوں میں تقسیم کرو حضرت معاذ نے کہا میں نے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی جس کا لینے والا یہاں کوئی ہوتا دوسرے سال حضرت معاذ نے آدھی زکاة بھیجی تو پھر ان میں حضرت عمر میں یہی تقرار ہوئی تیسرے سال حضرت معاذ نے پوری زکاة بھیجی تو پھر ان میں حضرت عمر میں یہی تقرار ہوئی نمبر چاہ زکاة ادا کرتے وقت دعا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم زکاة ادا کرو تو اس کا سواب نہ بھولو اور اس کا سواب یہ ہے کہ تم یہ کہو ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہیں اے اللہ تو اسے فائدہ من بنا اسے جرمانہ نہ بنا نمبر پانس زکاة وصول کرتے وقت دعا حضرت عبداللہ بن ابی احفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس جب کو یہ صدقہ فرض زکاة نفل صدقہ آتا تو فرما تھے اللہ ما صل على آل فلانی بخاری مسلم اے اللہ فلان گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما زکاة کے مسارف زکاة لینے کے حق حق دار آٹھ قسم کے لوگ ہیں ان سب کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی انما الصدقات للفقرائی والمساکین والغاملین علیہ و المعلفت القلوبہم و ف الرقابی والغارمین و فی سبیل اللہ کی وابن السبیل یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لئے جن کی تعلیف قلب مقصود ہو نیز یہ کہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کی رحمے اور مسافروں کی امداد کرنے کے لئے ہیں اسی میں بے فقیر اور مسکین یہ دونوں لفظ تقریبا ہم معنی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اطلاق دوسرے پر ہو سکتا ہے فقیر کے لفظی معنی حاجتمند اور مسکین کے لفظی معنی آجز اور بیچارہ کے ہیں مسکین کی تشریر رسول اللہ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے مسکین ہوئے جو اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو اور نہ پہچانا جاتا ہو کہ اس کی مدد کی جا سکے اور نہ وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہو بخاری و مسلم غنی کے وہ حد کون سی ہے جس کے بعد کوئی شخص زخاط لینے کا مستحق نہیں رہتا اس بارے میں کئی احادیث ہیں جنہیں ہم زیل میں درچ کرتے ہیں نمبر ایک حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس ایک وقیہ یعنی ساڑھے دس طولہ چاندی اور اس کی قیمت ہو تو اس نے الہاف کیا یعنی پیچھے پڑھ کر سوال کیا جس کی قرآن پاک میں مذہمت کی گئی ہے احمد ابو داود نسائی نمبر دو حضرت سحل بن حنزلہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز جو اسے غنی یعنی بے حاجت بناتی ہو تو گویا و جہنم کے انگارے سمیٹتا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ چیز کیا ہے جو اسے غنی بناتی ہے فرمایا اس کا دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا دوسری روایت میں یا کے بجائے اور کا لفظ ہے احمد ابو داود نمبر تین حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس وہ چیز ہو جو اسے غنی بناتی ہو تو اس کا مانگا ہوا صدقہ قیامت کے روز اس کے چہرے پر نوچ کا نشان بن کر آئے گا صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کا غنی یعنی بے حضرتی کیا ہے فرمایا پچاس درہم یعنی ساڑھے تیرہ تولے چاندی یا ان کے برابر سونا ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد اس حدیث پر سنت کی لحاظے بہت سے مہتبسین نے کلام کیا ہے ساڑھے تولہ پچاس درہم یعنی تیرہ بٹا تیرہ بٹا ایک بٹا ہاں تیرہ ایک بٹا آٹھ تولہ چاندی ہوتا ہے ورنہ پچاس درہم کا نساب بتایا گیا ہے ان احادیث کی بنا پر مختلف احمد نے غینا کی مختلف حد مقرر کی ہے جس کے تفصیل درجزیل یعنی مانگنے اور سوال کرنے کی مذہبت میں رسول اللہ سے بہت سے اور احادیث ثابت ہیں جن میں سے ہم صرف دو کا زیل میں ذکر کرتے ہیں نمبر ایک حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آپ کے انگارے مانگتا ہے اسے اختیار ہے چاہے ان کی زیادہ مقدار جمع کر لی یا کم مسلم احمد ابن ماجہ نمبر دو حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص صبح چلا جائے اور جنگل سے اپنی پیٹ پر لکڑیاں کٹ کر لیا ہے اور پھر انہیں فروخت کر کے صدقہ و خیرات کرے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے خواہ اسے وہ دے یا نہ دے بخاری و مسلم لیکن اگر کسی شخص کو کوئی سوال کیے بغیر ملے تو اسے قبول کر لینا چاہیے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مجھے کچھ مال قناعت فرمایا کرتے تھے میں آپ سے کہتا کہ اسے کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ ہاچد مند ہو آپ فرماتے اسے لے لو اگر تمہیں کچھ ایسا مال ملے جس کے لینے جس کے لینے کہ تم در پہ نہ ہو اور نہ اس کا سوال کر رہے ہو تو اسے لے لو اور جو مال تمہیں خود نہ مل رہا ہو اس کے پیچھے نہ پڑو بخاری و مسلم یہ ہدایات سوال کرنے والے کے لئے ہیں لیکن دوسری طرف دینے والے کے لئے ہدایت ہے کہ مانگنے والے پر حسن زن سے کام لیا جائے حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سوال کرنے والے کا حق ہے خواہ وہ گھوڑے پر سوال ہو کر آئے احمد ابو داود نمبر دین عاملین وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے پر معمور ہیں جن لوگ کو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے کے لئے مقرر کیا جائے ان کی تنخواہ صدقات کی مدد سے دی جا سکتی ہے خواہ ایسے لوگ فقیر وہ مسکین نہ ہوں بصر بن سعید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سعید مال کی بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے صدقہ وصول کرنے کے کام پر لگایا جب میں کام سے فارغ ہوا اور میں نے مال ان کے حوالے کر دیا تو انہیں نے حکم دیا کہ مجھے عجرت دی جائے میں نے عرض کیا میں نے اللہ کے لئے کام کیا ہے فرمایا جو کچھ تمہیں دیا جائے اسے لے لو اس لیے کہ میں نے بھی رسول اللہ کے زمانے میں صدقات کی جمع کرنے کا کام کیا تھا آپ مجھے عجرت دینے لگے تو میں نے وہی بات کہی جو تم نے کہی ہے اس پر رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز تمہارے سوال کرنے کے بغیر دی جائے تو اسے لے کر کھاؤ پیو اور اس میں سے خیرات کرو بخاری و مسلم حضرت ابو سعید سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا زکاة کا لینا غنی کے لئے جائز نہیں مگر پانچ قسم کے آدمی غنی ہونے کے باوجود اسے لے سکتے ہیں ایک ہو جو اس پر معمور ہو دوسرا ہو جس نے اسے اپنے مال سے خریدا ہو تیزرا ہو جو مقروض ہو چوتا ہو جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہو اور پانچوں ہو جس کو کوئی فقیر زکاة لے کر حدیعہ کر دے احمد ابو داود ابن مانچہ حاکیو البتہ رسول اللہ نے اپنی ذات اپنے خاندار یعنی بنی حاشم پر اس مد میں بھی زکاة لینا حرام قرار دیا ہے حضرت عباس کے بیٹے فضل اور ان کے بھائی کے پوتے متلیب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو اور دونوں میں اسے ایک نے عرض کیا اے اللہ کی رسول ہم آپ کی خدمت پر اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صدقات کے کام پر ہمیں معمور فرما دے تاکہ جو فائدہ یعنی اجرت لوگ حاصل کرتے ہیں ہم بھی حاصل کریں اور جو صدقہ و خیرات لوگ آپ کو دیتے ہیں ہم بھی دیں فرمایا صدقہ نہ محمد کے لئے حلال ہے اور نہ اس کی آل یعنی خاندان کے لئے تعلیف قلب کے معنی دل مہنہ اس مد میں مسلمان اور کافر دونوں کو زکاة دینا جائز ہے اس بارے میں متقدیت احادیث ہیں جن میں سے صرف دو کا ذکر کرتے ہیں حضرت عبرو بن تغلب سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ گلام یا مال آئے آپ نے بعض لوگوں کو عقیے دیا اور بعض کو چھوڑ دیا اس کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ جن لوگوں کا آپ نے چھوڑ دیا وہ خفا ہیں اس پر آپ نے خدبہ دیا اور حمد سنہ کے بعد فرمایا اللہ کی قسم میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں جس شخص کو میں چھوڑتا ہوں وہ مجھے اس شخص کی نسبت زیادہ عزیز ہے جسے میں دیتا ہوں دراصل میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو دل میں بے چنی اور بے سبری محسوس کرتے ہیں جن لوگوں کو میں نہیں دیتا دراصل میں ان کے لئے ان کے دلوں کو غینا اور خیل ہی کو کافی سمجھتا ہوں امرو بن تغلب ایسی لوگوں میں سے ہیں اس کے بعد راوی یعنی حضرت امرو بن تغلب کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کے اس ارشادی مبارک کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو مجھے پسند نہیں احمد بخاری حضرت اندس روایت ہے کہ رسول اللہ سے اسلام کے خاطر جو چیز بھی مانگی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان جو زکاة کی بکریان تھی ان میں سے اس شخص کو بہت سے بکریان دینے کا حکم دیا پھر وہ شخص اپنے قبیلی کی طرف لوٹ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا اے لوگو مسلمان ہو جاؤ اس لئے کہ محمد اس شخص کی طرح اتیہ دیتے ہیں جسے فاقہ کا کوئی اندیشہ نہ ہو احمد نمبر پانچ پھر رقاب غلاموں کی گردنیں چھڑانی یا ان کی گردنوں کو خرید کر آزاد کرنے کے لئے غلاموں کو آزاد کرانی کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ مقاتب کی آزادی حاصل کرنے میں مدد کی جائے مقاتب سے مراد او غلام ہے جس نے اپنے مالک سے معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دوگے دوسرے کے غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے ان دونوں صورتوں میں خرچ کرنے کی فضیلت حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے یعنی اللہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے ایک اللہ کے راہ میں جنگ کرنے والا دوسرا وہ مقاتب جو اپنی رقم ادا کرنا چاہتا ہے تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لئے نکاح کرتا ہے ترمزی احمد نسائی ابن ماجا نمبر چھے غارمین یعنی قرضداروں کی امداد کرنے میں غارمین سمرہ دو قرضدار ہیں جو اگر اپنے مال سے پرا قرض ادا کر دیں تو فقیر ہو جائے اور ان کے لئے سوال کرنا جائز ہو جائے حضرت آنس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مانگنا صرف تین آدمیوں کے لئے جائز ہے وہ فقیر جو تنگ دستی کے وجہ سے زمین سے لگ گیا ہو یا حد سے زیادہ مکروز یا جس کا کوئی رشدار یا دوست قتل کر دیا جائے اور وہ اس کی طرف سے دیت ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے لے احمد ابو دعود حضرت آبو سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کے زمانے میں کچھ پھل خریدے اور ان کی وجہ سے مصیبت میں گریفتار ہو گیا اس کا قرض بہت بڑھ گیا رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا اس شخص کو صدقہ دو لوگوں نے صدقہ دیا لیکن وہ اتنا نہ ہوا کہ اس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا اس پر رسول اللہ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ تمہیں مل رہا ہے وہ لے لو اس کے علاوہ تمہارے لئے کچھ نہیں ہے مسلم نمبر ساتھ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی رہا میں اللہ کی رہا کا لفظ قرآن مجید میں عام استعمال ہوا ہے لیکن جمہور سلف کے نزدیک اس سے مراد اللہ کی رہا میں جہاد اور غزوہ یعنی وہ جد و جہد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ اسلام نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة کا لینا غنی کے لئے جائز نہیں ہے مگر پانچ قسم کے آدمی غنی ہونے کے باوجود زکاة لے سکتے ہیں ایک وہ جو اس پر معمور ہو دوسرا وہ جس نے اسے اپنے مال سے خریدا ہو تیسرا وہ جو مقروض ہو چوتہ اوج واللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا ہو اور پانچ ماں ایک کسی مسکین کو زکاة دی جائے رو اسے کسی غنی کو بطور حدیہ دے دے بعض حدیث میں حج کو بھی اللہ کی راہ ہمیں بتایا گیا ہے حضرت ابن العوز خزائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے ہمیں حج کے سفر کے زکاة کے اونٹوں پر سوار کر آیا حضرت امام معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے موقع پر ہمارے پاس ایک ایک موقع تھا جسے میرے شوہر ابو معقل نے اللہ کرام صدقہ کر دیا تھا حضرت ام معقل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کے موقع پر ہمارے پاس ایک موقع تھا جسے میرے شوہر ابو معقل نے اللہ کرام صدقہ کر دیا تھا ہمیں بیماری پہنچے اور اس میں ابو معقل کا انتقال ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا اے ام معقل تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئیں میں نے عرض کیا ہم نے تیاری کی تھی ابو معقل کا انتقال ہو گیا اور ہمارے پاس ایک اونت تھا جس پر ہم حج کیا کرتے تھے لیکن ابو معقل نے وفاد کے وقت وسیعت کر دی کہ اے اونت اللہ کی راہ میں صدقہ ہے فرمایا تم نے اسے لے کر حج کا سفر کیوں نہ کر لیا اس لئے کہ حج اللہ کرام میں سے ہے ابو داہود لیکن روایت سنت کی لحاظ ضعیف ہیں لہذا سلف میں اکثر اہل علم کے نزدیک حج اور عمر کے زکاة نہیں دی جا سکتی نمبر آٹھ ابن سبیل یعنی مسافر مسافر خواہ گنی ہو تب بھی اس کے لئے زکاة کا لینا جائز ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں کے مذکرہ بالا حدیث کے الفاظ دوسری روایت میں یوں ہیں زکاة کا لینا غنی کے لئے جائز نہیں ہے مگر اللہ کی رحم یا مسافر کے لئے یا ایک تمہارا پڑوسی فقیر ہو اور اسے زکاة ملے اور تمہیں حدیعہ کرے یا تمہارے دعوت کرے ابو دعوت کیا زکاة کا تمام مسارف میں تقسیم کرنا ضروری ہے قرآن میں زکاة کے مسارف کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ زکاة کو ان تمام مسارف میں تقسیم کیا جائے بلکہ اس کا ایک یا بعض مسارف میں تقسیم کر دینا جائز ہے لیکن اگر تمام مسارف میں اس کا تقسیم کرنا ممکن ہو تو یہ مستحب ہے حضرت معاذ نے جب امن سے رسول اللہ کے پاس زکاة کا مال بھیجا تو آپ نے سارا مال مولفت القلوب یعنی وہ لوگ جن کی تعلیف قلب مقصود ہو میں تقسیم فرما دیا پھر تھیرو ہمارے پاس صدقہ آ جائے تو ہم اس میں سے تمہیں دینے کا حکم دیں اسی طرح حضور نے ایک دوسرے صحابی سلمہ بن سخر سے فرمایا قبیل بنی زریک کے پا جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی زکاة تمہیں دے دیں وہ لوگ جن کے لئے زکاة کا لینا حرام ہے علیف اور غنی اور قوی مقتصب غنی مقتصب یعنی کما سکنے والے تندرست آدمی کو کہتے ہے کے لئے بھی زکاة کر لینا اسی طرح آرام ہے جس طرح غنی کے لئے حضرت عبداللہ بن عدی خیار سے روایت ہے کہ مجھے دو آدمیوں نے بتایا کہ حجت الویدہ کے موقع پر ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اگر تم چاہو تو میں تم دے سکتا ہوں لیکن یہ سمجھ لو کہ ان صدقات میں غنی اور قوی مقتصب کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے ابود آود نسائی جین یعنی ایک اور دو غا بھی تیسرا رسول اللہ کا خاندان اور اس کے موالی رسول اللہ کے خاندان کے لئے زکاة کا لینا حرام ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت ابو حریر سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے صدقے کے پھلوں میں ایک پھل اٹھایا اور اسے کھانے لگے تو نبی نے فرمایا تھوکو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے دوسری روایت میں رسول اللہ نے فرمایا صدقہ آل محمد کے لئے جائز نہیں ہے یہ لوگوں کی خاتوں کا محل ہے مسلم رسول اللہ کے خاندان کے موالی یعنی آزاد کردہ غلام اور ان کی اولاد پر بھی زکاة لینا حرام ہے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول نے مجھ سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں بھی میرے ساتھ حصہ مل جائے میں نے کہا نہیں پہلے میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دریافت کر لوں چنانچہ میں آپ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا آپ نے فرمایا صدقہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے اور لوگوں کے موالی خود انہی میں سے ہوتے ہیں ابو داود ترمزی نسائی احمد ابن خزیمہ ابن حبان لیکن رسول اللہ کے اہل خاندان کی بیمیوں کے موالی پر زکاة کا لینا حرام نہیں ہے حضرت جویریا رضی اللہ طرح سے روایت ہے کہ ران ہے جو میرے آزاد کرتا لونڈی کو صدقے میں دی گئی تھی اور اس نے ہمیں حدی کے طور پر دے دی ہے فرمایا لاؤ اس ران کو جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکی مسلم احمد نیز حدیث سے یہ حکم بھی ملتا ہے جن لوگوں کے لئے صدقہ لینا حرام ہیں ان کے لئے صدقے کی کوئی چیز کھانا جائز ہے جب کسی مستحف کو صدقے میں دے دی گئی ہو اور اس نے وہ چیز انہیں بطور تخفہ یا حدیہ دے دی ہو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نیل الاؤتار حدیث میں رسول اللہ کے خاندان والوں پر زکاة متلقا حرام کی گئی ہے اس لئے بظاہر ان کا آپس میں ایک دوسرے کی زکاة لینا بھی حرام ہے فتح الباری آئیمہ کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا رسول اللہ کے خاندان والوں کے لئے صرف فرض صدقہ یعنی زکاة لینا ناجائز ہے یا نفل صدقہ کا لینا حق ہے کیونکہ حدیث میں کہ زکاة مسلمانوں کے اغنی سے لی جائے گی اور ان کے فقرہ کی طرف لوٹا دی جائے گی البتہ مغلفت القلوب کی مرد میں انہیں زکاة دی جا سکتی ہے جیسا کہ پہلے بیان کر چکے نفلی صدقہ بھی انہیں دیا جا سکتا ہے حضرت اور اسلام کو ناپسند کرتی ہیں کیا میں ان سے صلاح رحمی کروں فرمایا ہاں اپنی ماں سے صلاح رحمی کرو ابو داود بخاری مسلم نمبر پانچ بیوی تمام اہل علم اس پر بھی اجماع ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا نفقہ اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس پر فرض ہے نمبر چھے سات والدین اور اولاد تمام اہل علم کا اس پر بھی اجماع ہے کہ والدین اور ان کے والدین اور اولاد لڑکے اور لڑکیاں اور ان کی اولاد کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ ان کا نفقہ بھی انسان پر فرض ہے وہ لوگ جن کو زکاة اور صدقہ دینا دوسروں کی نزبت افضل ہے نمبر ایک شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب سے روایت ہے کہ ایک مردوہ رسول اللہ نے عورتوں سے فرمایا اے عورت صدقہ دو خواہ تمہیں اپنے زیوروں ہی میں سے کیوں نہ دینا پڑے میں اگر میں آپ کو صدقہ دوں تو شمار ہو جائے گا تاکہ اگر شمار نہ ہو تو میں دوسرے لوگوں کو دوں اس پر عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ تم خود جاؤ اور دریافت کر کیا ہو لہذا میں گئی دیکھا کہ انسار کی ایک عورت رسول اللہ کے دروازے پر موجود ہے اس کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی ہم رسول اللہ کے سامنے آ کر خود سوال کرنے سے جھجکے اتنے میں بلال باہر آئے ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ سے جا کر عرض کی جیے کہ دروازے پر دو عورتیں موجود ہیں اور دریافت کر رہی ہیں کہ آیا ان کا صدقہ سوال کیا آپ نے دریافت فرمائی یہ دونوں عورتیں کون ہیں بلال نے کہا ایک انسار کی عورت ہے اور ایک زینب ہے دریافت فرمایا کون سی زینب بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی فرمایا ان کے لئے دو عجر ہے ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقہ کا بخاری مسلم اس واقعی میں صدقے سے مراد فرز زکاة ہے اس کی تائید حضرت زینب اور انسار کی عورت کے اس سوال سے ہوتی ہے کہ آیا ان کا صدقہ ان کے شہروں کو دینے سے شمار ہو جائے گا یا نہیں نمبر دو والدین اور اولاد کے سوا دوسرے رشتہ دار حضرت رحمی بی احمد ترمزی ابن ماجہ امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی تندست رشتہ دار پر کیا جائے مسند امام احمد زکاة یا نفلی صدقہ دے کر اسے خریدنا کسی چیز کو بطور زکاة یا نفلی صدقہ دینے کے بعد خریدنا اکثر علماء سلف نے مقرو یعنی ناپسندیدہ قرار دیا ہے الفتح الربانی حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے گھوڑا اللہ کی راہ میں بطور صدقہ دیا پھر اسی گھوڑے کو فرخت کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اسے خرید لینا چاہا اور اس کے مطالق رسول اللہ سے دریافت کیا آپ نے فرما اے عمر اپنے صدقے کو نہ لوٹاؤ بخاری مسلم احمد ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ بخاری مسلم کے ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے حضرت عمر سے فرما اپنے صدقے کو نہ لوٹاؤ اس لیے کہ اپنے صدقے کو لوٹانے والا قائے کر کے اسے لوٹانے والے کی طرح ہوتا ہے اس ممانیت کو حرمت کے بجائے کراہت پر محمول کیا جائے گا کیونکہ رسول اللہ کا دوسری حدیث میں ارشاد ہے غنی کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے مگر پانچ صورتوں میں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنے مال سے صدقی کی چیز خرید نیز حضرت ابن عمر جنہوں نے اوپر کی حدیث روایت کی ہے کا عمل بھی یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز خرید تے جسے انہوں نے صدقہ کیا تھا وہ اسے اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ اسے پھر فوراً صدقہ میں دے دیتے بخاری زکاة یا نفلی صدقہ دے کر اسے وراثت میں پانا اگر کوئی شخص کسی چیز کو بتر زکاة یا نفلی صدقہ دے دے لیکن پھر وہی چیز اسے وراثت پر مل جائے تو اس کے لئے اس کا لینا جائز ہے ایک عورت نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا میں نے ایک لونڈی اپنے ماں کو سطفے میں دی تھی پھر میرے ماں کا انتقال ہو گیا اور لونڈی چھوڑ گئی فرمایا تمہیں تمہارا عجر مل گیا اور یہ لونڈی تمہارے پاس میراس میں آئی ہے مسلم احمد ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ اس بارے میں سب کا اتفاق ہے الفتح الربانی اگر زکاة غلطی سے کسی غیر مستحق کو دے دی جائے حضرت معین بن یزید سے روایت ہے کہ میرے والد نے کوئی دینار صدقے کے لئے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دی میں آیا اور میں نے دینار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا اے عزید تمہارے لئے وہ ہے جس کی تم نے نیت کی یعنی تمہارا صدقہ لگ گیا اور مجھ سے فرمایا اے معین تمہارے لئے وہ ہے جس کی تم نے نیت کی بخاری احمد حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ ایک آدمی نے کہا کہ آج چور کو صدقہ دیا گیا اس شخص نے کہا اے اللہ تیرے ہی لئے حمد یعنی تو یہ غلطی سے پاک ہے آج میں پھر صدقہ کروں گا پھر وہ صدقہ لے کر نکلا تو اسے ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں دے دیا صبح کو لوگ پھر باتیں کرنے لگے کہ آج ایک بدکار عورت کو صدقہ دیا گنی کو صدقہ دے دیا گیا اس شخص نے کہا اے اللہ تیرے لے ہی ہم دے مجھ سے غلطی ہوئی اور چور بدکار عورت اور گنی کو صدقہ دے دیا گیا پھر اس شخص کو خواب میں بتایا گیا کہ تم نے جو چور کو صدقہ دیا تھا وہ لگ گیا شاید کہ سے عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے لگے بخاری مسلم احمد نسائی ان دونوں حدیثوں سے ایک چیز واضح نہیں ہوتی کن میں سے صدقے سے مراج صرف نفل صدقہ ہے یا فرض زکار بھی ہے اس لئے امام بخاری نے ان دونوں حدیثوں کے لئے جو باب باندھا ہے اور اس تفہام کے ساتھ باندھا ہے اور کوئی قطعی رائے ظاہر نہیں کی نیل الاوتار زکاة کا علانیہ دینا افضل ہے زکاة کا علانیہ دینا بھی جائزہ اور چھپا کر دینا بھی قرآن پاک میں سورة البکرہ آیت میں اللہ جس کا ترجمہ ہے اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے لیکن امام تبری رحم اللہ اور دوسروں کے نزدیک اس پر علماء سلف کا اجمع نقل کیا ہے کہ زکاة کا علانیہ اور نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے نفلی صدقہ کو چھپا کر دینی کی فضیلت میں بہت احادث ثابت ہے جن میں سے چند کا آئندہ نفلی صدقی کی زمین میں ذکر کریں گے صدقہ فطر فطر کا لفظ افتار سے ہے صدقہ فطر کو اس لئے فطر جمہور صلف کے نزدیک ایک واجب ہے بمانا فرض ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک خجور کا سعا یا جو کا سعا صدقہ فطر ہر غلام اور آزاد مرد اور غورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے بخاری مسلم ابود نسائی ترمزی ابن ماجہ احمد نمبر دو حقوت صدقہ فطر کی حکمت زیل کی حدیث میں بیان ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صدقہ فطر فرض فرمایا تاکہ روزے دار فضول اور نازبہ قسم کی باتوں سے پاک ہو جائے اور مسپنوں کو کم از کم عید کے روز خوب اچھی طرح کھانا میسر آجائے جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو ایک قبول ہونے والا صدقہ ہے اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو صدقوں میں ایک صدقہ ہے ابود دعود ابن ماجہ دار قطنی نمبر تین صدق فطر کس پر واجب ہے جمہور کے نزدیک صدق فطر ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب حضرت ابن عمر سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے خجور کا اقصاء یا جو کا اقصاء صدق فطر ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے بخاری مسلم ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد یہ حکم عام ہے اور اس میں کسی غنہ یعنی مالداری کی شرط نہیں ہے لہذا بظاہر ہر مسلمان پر خواہ وغنی ہو یا فقیر صدق فطر واجب ہے نمبر چار صدق فطر کی مقدار اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گندم کے علاوہ باقی تمام چیزوں کے صدق فطر کی مقدار ایک سا فکس ہے جیسا کہ اوپر حضرت ابن عمر کی حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ نے خجور کا ایک سوا یا جو کا ایک صدق فطر ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض کیا ہے گندم کے صدق فطر کی مقدار کے مطالق کوئی ایسی واضح حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے جس کی صحت پر سب کا اتفاق ہو لیکن رسول اللہ سے بہت سی مرسل اور مستند روایات ایسی ملتی ہیں جن میں آپ نے گندم کے صدق فطر کی مقدار کو نصف سا قرار دیا ہے فیس صحابہ کرام کے زمانے میں جب گندم کی فراوانی ہو گئی تو بہت سے صحابہ کی ارائے ہوئی کہ اس کا نصف سا جو کہ ایک سا کا مقام قائم مقام ہو سکتا ہے حضرت عثمان حضرت ابو غریرہ جابیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر عثمہ بنت عبی بکر سے اس رائے کی صحیح اصنات ملتی ہیں حافظ ابن حجد بحوالہ نیل الاوتار حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صدق فطر ایک سا خجور جو فرض فرمایا ہے پھر لوگوں یعنی صحاب اکرام نے نصف سا کو اختیار کر لیا بخاری مسلم حضرت ابن عمر ہی کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ جو خجور کشمشہ پنیر کا ایک سا صدق فطر دیا کرتی تھے حضرت عمر کے زمانے میں جب گندم کے فراوانی ہو گئی تو ان چیزوں کی جگہ گندم کا نصف سا صدق فطر دیا جانے لگا داود لیکن بعض صحابہ جسے عبداللہ بن عمر ابو سعید خدری نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم کھانے خجور یا جو یا کشمی یا پنیر کا ایک سوا فیقس بطور سدق دیا کرتے تھے یہی حال رہا یہاں تک کہ معاویہ جب خلیفہ تھے ہمارے پاس مدینہ آئے اور انہوں نے کہا میری رائے ہے کہ شام کی گندم کے دومد یعنی نصف سوا خجور کے ایک سوا کے برابر ہو سکتے لوگوں نے یعنی صحبہ کرام نے اس رائے کو اختیار کر لیا بخاری مسلین ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد سعی بخاری کے علاوہ دوسری کتابوں میں یہ الفاظ زیادہ ہیں لیکن حضرت ابو سعید نے فرمایا میں تو اسی طرح ایک سوا ست فطر دیتا رہوں گا جس طرح پہلے دیتا تھا سعی بخاری کی دعایت میں الفاظ بھی زیادہ ہیں اور ہمارا کھانا جو کشمیش پنیر اور خجور ہوا کرتا تھا اس بارے میں ایمہ کی رائے کا ذکر ہو چکا ہے نمبر پان ست فطر میں کون سی چیزیں دی جائے مختلف حادث میں ست فطر اکلے آٹھ چیزوں کا ذکر ہو آئے گندم جو کھجور کشمیش آٹا ست چھ چیزوں کے نام بتائے گئے ہیں نمبر چھ ست فطر کے واجب ہونے کا وقت اس بارے میں اتفاق ہے کہ صدق فطر رمضان کے آخری میں واجب ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے زکاة فطر رمضان پورا ہونے کی زکاة فرض فرمائی ہے لیکن اس کے وقت کی متعین کرنے میں اختلاف ہے نمبر ساتھ صدق فطر لوگوں کی ادگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے بخاری مسلم ابو دعوت پرمزی نسائی احمد اس حکم کو استحباب پر محمول کیا جائے گا کیونکہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے زکاة یعنی صدق فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کی تو ایک قبول ہونے والی زکاة ہے اور جس نے نماز کے بعد ادا کی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے ابو دعوت ابن ماجہ حاکم دار کتنی اس حدیث کی روح سے صدق فطر کا نماز کے بعد ادا کرنا اگر جیس صحیح ہے لیکن مکروح ہے پر بیان ہو چکا ہے لیکن اس کا پیش کی ادا کرنا جائز ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے رمضان کے آخر میں صدقہ فطر فرض فرمایا اور لوگ صدقہ عید سے ایک یا دو روز پہلے دے دیا کرتے تھے بخاری نمبر نو صدقہ فطر کے مصارف صدقہ فطر کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکاة کی ہیں البتہ اس کا فقیروں محتاجوں کو دینا افضل ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صدقہ فطر کو فرض کیا اور فرمایا اس روز ان کو غنی آسودہ غیر محتاج کر دو بہقی دار ختنی نفل صدقہ نمبر ایک فضیلت قرآن اور حدیث دونوں میں صدقے کی فضیلت بیان ہوئی اور اس کی ترغیب دی گئی زیل میں ہم صرف دو آیتیں اور تین حدیثیں نقل کرتے ہیں سورة البکرہ آیت ٹو سکسٹی ون میں اللہ تعالی فرما رہا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالے نکلے اور ہر بالے میں سو دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا کرتا ہے وہ فراق دست بھی ہے اور قلیم بھی نمبر دو آل امرائن 92 میں اللہ اپنی وہ چیزیں خدا کی رحم خرچ نہ کرو جن کو تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کروگے اللہ اس سے باخبر ہوگا حضرت ابن مصبوط رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رشق صرف دو چیزوں پر ہو سکتا ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق کی رحم خرچ کرنے کی توفیق دی دوسرا ہوا آدمی جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کا فہم دیا تو اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیضتے کرتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ایسا دن نہیں جو لوگوں پر آتا ہو مگر اس میں دو فرشتے اترتے ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو نیک اولاد دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ کنجوس کو ایسی اولاد دے جو اس کے مال کو برباد بخاری مسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی صدقے نے کسی مال کو کم نہیں کیا اور اللہ سے کسی نے معافی نہیں چاہی مگر اللہ نے اس کی عزت میں اضافہ کر دیا اور اللہ کے لئے کسی نے توازو کا طریقہ اختیار نہیں کیا مگر اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی مسلم نمبر دو نفلی صدقے کی مختلف شکلیں صدقے کی ایک ہی معین شکل نہیں بلکہ اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں نمبر ایک حضرت ابو موسی عشقری رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحبہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جس کے پاس کچھ نہ ہو فرمایا اسے چاہیے کہ ہاتھ سے کام کرے اپنے آپ کو بے فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے صحبہ نے پھر عرض کیا اگر وہ ایسا نہ کر سکے فرمایا کسی خاجت من اور مسیبت صدقہ ہے بخاری احمد نمبر دو حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا نرم بات صدقہ ہے اور ہر او قدم جسے انسان نماز کی طرف یا مسجد کی طرف جانے کے لئے اٹھاتا ہے صدقہ ہے مسلم احمد نمبر تین حضرت جابر سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر نیکی کا کام صدقہ ہے اور نیکی کا ایک کام یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیشاؤ اور اپنے دول میں پانی لٹا دو احمد ترمزی حاکم نمبر چار حضرت بریدہ اسلامی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو میں نے یہ فرماتے صدقہ کرنا اس کے لئے ضروری ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کی رسول ایسا کون کر سکتا ہے فرمایا مسجد میں اگر رینٹ پڑا ہو اور تم اسے دبا دو یا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اور تم اسے ہٹا دو تو یہ بھی سکتا ہے اگر تمہیں نہ کر سکو تو چاشت کی دو رکعتیں تمہارے لئے کافی ہیں احمد نمبر پانچ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کی خدمت میں ارز کیا میں کہاں سے صدقہ کروں ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے فرمایا صدقے کے دروازوں میں سے ہے کہ تم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کہو نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو لوگوں کے راستے سے کانٹا یا ہڈی یا کنکر اٹھا دو کسی نابینا کو راستہ بتا دو کسی بحرے اور گونگے کو بات سمجھا دو اگر کسی شخص کو کوئی بازوں سے اٹھاؤ اور اس کی مشکل آسان کو اتمام چیزیں تمہارے اپنے آپ پر صدقہ ہیں اور تمہارے لئے اپنی بیوی سے ملاق میں بھی عجر ہے احمد مسلم نمبر چھے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما اگر مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی ہوئے اور اس میں سے کوئی چیز چوری ہو جائے یا اس میں سے کوئی آدمی یا جانور یا کوئی اور چیز کچھ کھا لے تو اس کے لئے صدقہ ہے بخاری نمبر تین صدقہ دیکھ کر تقلیب دینا یا احسان جتانا کسی شخص کو زکاة یا صدقہ دے کر اسے تقلیب دینے اس پر احسان جتانے سے سب کا باطل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللزین آمنو لا تبتلو صدقات کم بن منی والعزا سورة البقرار 246 اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر خاک میں نہ ملاؤ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تین عشقہ ایسے ہیں کہ قیامت کی روز اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے لوگ تو تباہ و برباد ہو گئے آخر کون سے لوگ ہیں فرمایا دے کر احسان جتانے والا اپنے تہہبند کو غرور سے زمین پر گھسیل کر چلنے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودہ پیچنے والا مسلم نمبر چار حرام مال کا صدقہ کرنا اگر صدقہ حرام مال کا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسول کو دیا ہے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کرتے بھی فرمایا یا یا رسول کلو منت فیبات وعمل سوال انی بما تعملون علیم اے رسول پاک چیزیں کھا اور نیک عمل کرو میں تمہارے عمال کو جاننے والا ہوں اور پھر مومنین کو مخاطب کرتے بھی فرمایا یا ایوہ اللذین آمن کلو من فیبات ما رزق ناکم اے ایمان لانی والو جو چیز جو پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ پھر حضور نے ایک شخص کا ذکر اے اللہ اے اللہ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام کا ہے اور اس کا پہننا حرام کا ہے اور حرام کھا کر پلا ہے تو اس کی دعا قیسی قبول ہو سکتی ہے مسلم نمبر پانچ عورت کا اپنے شوہر کے مال میں سے صدقہ کرنا اگر عورت اپنے خوان کے رضا مندی کا علم ہو تو اس کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے ورنہ نہیں حسد عیشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرما اگر عورت کوئی خرابی کیے بغیر اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرے تو اس کے لئے کمانے کا عجر ہے ایسا ہی عجر خزان یعنی امانتدار کیلئے ہے ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا عجر کم نہیں کرتا بخاری اور ترمزی کتاب السیام روزی کی فضیلت اور اس کی اقصام السیام یا سوم روزے کے لفظی معنی کسی چیز سے رکے رہنے کے ہیں قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ کے متعلق اکرشاد ہے کہ انہوں نے انی نظرت لرحمان سوم میں رحمان کے لئے رکے رہنے یعنی بات چیز سے رکے رہنے کی نظر مانی ہے شریعت میں سمراد مخصوص وقت میں مخصوص چیزوں سے مخصوص شرائط کے ساتھ رکے رہنا ہے نمبر ایک فضیلت روزہ روزے دار کی نمبر دو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو بھی بندہ اللہ کی رحم اللہ کے لئے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے اس کے چہرے کو آگ سے ستر خریف یعنی دو سو دس میل دور کر دیتا ہے بخاری مسلم ترمزی نسائی احمد ابن ماجا نمبر تین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لئے ہے سوائے روزے کے اس لئے کہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزہ دھال ہے لہذا جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بدکلامی کرے نہ شور کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے اگر کوئی آدمی اس سے بدکلامی کرے یا اس سے لڑائی کرے تو اس سے دو مرتبہ یہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے اس ذات پاک کی قسم جس کے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ اپنا کھانا پینا اور خواہش کو پرا کرنا میرے لئے چھوڑتا ہے لہذا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور نیکی کا بدلہ دس گناہ ہے نمبر چار حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما روزہ قیامت روزہ کہے گا اے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانا کھانے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا اس لئے اس کے معاملے میں میری سفارش منظور فرما مسند امام احمد نمبر دو اقسام روزہ کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک فرض یا واجب دو نفلی مستحق تین مانے ہوئے روزے رمضان کے روزے نمبر ایک حکم رمضان کے روزے قرآن سنت اور اجمع امت تینوں کی روح سے فرض ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورة البکرہ آیت 183 سے 185 یا ایوہ اللزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللزین من قبل لعل لكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريدا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى اللزین يتقونه فدية تعام مسکین فمن تتبع خيرا فهو خير له وان تسوم خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن غدا للناس وبينات وبينات من الغدا والفرقان فمن شهد من شهر فليسم ومن كان مريدا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم الاسر ولا يريد بكم العسر ولتقمن العدة ولتقبر الله على ما هداكم والعلكم تشكرون اے ایمان اللہ لانے والو تم پر روز وزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا رمضان و مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور اسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راز دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے لہٰذا اب تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھو یہ آیت سورة البکرہ کی ون ایٹی تری سے ون ایٹی فائی تک ہے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے پورا ترجمہ نہیں ہے نبی رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہونے میں اللہ کے گھر کا حج کرنا نمبر دو رمضان کی فضیلت حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ سایفغن ہوا ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کی گئے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطان قید کر دی جاتے ہیں اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں کی رات سے بہتر ہے جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا بس وہ محروم ہی رہ گیا احمد نسائی بہقی حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما جس شخص نے اللہ پر ایمان اس کے عجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کی روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے احمد ابو داود ابن ماجا نمبر تین رمضان کی دنوں کی تعداد اس پر اجمع ہے کہ کوئی عربی مہنہ انتیس دن سے کم اور تیس دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہمیں ایک انپڑ قوم ہیں مہنہ یوں ہیں یوں ہیں اور یوں ہیں اس کے بعد حدیث کے راوی ابن حرب نے اپنی انگلیوں کو انتیس اور تیس پر موڑا بخاری مسلم ابو داود ابن ماجا اس پر اجمع ہے کہ رمضان کی ابتدا اور انتہا کا حساب چاند دیکھ کر کیا جائے گا انتیس شابان کی شام کو اگر چاند نظر آ جائے تو اگلا دن اکم رمضان ہوگا اور اس دن روزہ رکھا جائے گا ورنہ تیس دن کی گلتی پوری کی جائے گی اور اس سے اگلے دن روزہ رکھا جائے گا خواہ تیس شابان کو چاند نظر آئے اگر انتیس شابان کو آسمان پر بادل ہوں اور چاند نظر آئے تو اگلے دن روزہ کھا جائے گا اسی طرح اگر انتیس رمضان کی شام کو چاند نظر آجائے تو اگلے دن یکم شوال ہوگا اور اس دن عید ہوگی اور اگر اس دن چاند نہ ہو یا بادلوں کے وجہ سے نظر نہ آئے تو تیس دن کی گنتی پوری کی جائے اور اسے اگلے دن عید فقدرو لہو تو اس کا حساب کرو بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ دوسری روایت میں ہے کہ اگر بادلوں فاکمل القدد سلاسین تو تیس دن کی گنتی پوری کرو بخاری یہی حدیث سہی مسلم اور مسند امام احمد میں بھی ہے اور اس کے الفاظ ہے فقدو سلاسین تو تیس دن شمار کرو نمبر پانچ رمضان اور عید کے چاند کے لئے کم از کم کتنے آدمیوں کی شہادت معتی بر ہے اگر رمضان کا چاند صرف ایک قابل اعتبار مسلمان آدمی بھی دیکھ لے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی اور اگلے دن روزہ رکھا جائے گا حضرت عبود حاکیم ابن حبان حضرت ابن عباد سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک بددو نے آکر ارز کیا میں نے چاند دیکھ لیا آپ نے اس سے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اس نے کہا جی ہاں پھر آپ نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا اے بلال لوگوں میں اعلان کردو کہ کل روزہ رکھیں ابو دعود تلمزی لیکن شوال یعنی عید کے چاند کے لئے کم از کم دو قابل لے اعتبار مسلمان مردوں کی شہادت ضروری ہے ربقی بن حراش صحبہ میں سے کسی ایک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں رمضان کی تاریخ کو چاند نظر نہ آیا تو لوگوں نے تیسوں روزہ رکھا صبح کے وقت دو بدو آئے اور انہوں نے رات کو چاند دیکھنے کی شہادت دی تو رسول اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنا روزہ ختم کر دیں ابو احمد ابو دعوت دار قطنی نسائی نمبر چھے اگر ایک جگہ چاند نظر آ جائے اور دوسری جگہ نظر نہ آئے اگر کسی ایک مقام پر چاند نظر آ جائے تو دوسرے مقامات پر بھی لوگوں کے لئے روزہ رکھنا یا عید کا چاند ہونے کی صورت میں روزے ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ کے رشاد اسے چاند روزے رکھو اور اسے دیکھ کر ختم کرو کا حکم عام ہے نمبر ساتھ چاند دیکھنے کی دعا حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب حلال یعنی پہلی تاریخ کا چاند اے اللہ ہم پر اے چاند امن ایمان اور سلامت اسلام کے ساتھ طلوع فرماؤ اے چاند میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہی ہے اس سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہدایت و خیر کا چاند ہو روزہ کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں اگر یہ نہ ہو تو روزہ نہ ہوگا بیان کر چکے ہیں رسول اللہ کا رشاد عامال نیتوں ہی کے ساتھ ہے بخاری رمضان اور اسی طرح کفارہ قضاء اور نظر کی نیت کا ہر رات طلوع فجر کے وقت یا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے حضرت ابن عمر حضرت حفظہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے طلوع فجر کے ساتھ یا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة البقرہ 187 تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو چیز اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اسے چاہو نیز رات کو کھاؤ پیو یہاں تک تمہارے لے فجر سے سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے نمائے ہو جائے تب اس سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس سے سفید دھاگے کا سیاہ دھاگے سے نمائے نظر آ جانے سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سپیدی ہے بخاری مسلم نمبر نو رمضان کا روزہ کن پر فرض ہے اس پر اجماع ہے کہ رمضان کا روزہ ہر آقل بالک تندرست مقیم مرد عورت مسلمان پر فرض ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے فمن شہید من کم الشہرف الاسمہ سورة البکرہ وان ایٹی فائل تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھو نمبر دس وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے نابالک بچہ مجنون مریض مسافر حیض نفاس والی عورت بڑے مرد یا بڑی عورت حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں ہے ان میں سے بعض ہو ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن ان کے لئے روزہ رکھنا مستحب ہے بعض کو روزہ چھوڑنا اور اس کی قضاء کرنا ضروری ہے لیکن اس کی قضاء یا فدیہ ضروری ہے تین قسم کے آدمی مرفوع القلم ہیں یعنی شرقی لحاظ سے وہ کسی چیز کے مکلف نہیں ہے ایک مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے دوسرا سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے اور تیسرا بچہ یہاں تک کہ ابلوغ کو پہنچ جائے احمد ابو داود ترمزی لیکن اگر بچہ اس عمر میں ہو کہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لئے روزہ رکھنا مستحب ہے اس کے سرپرست کو چاہیے کہ روزہ رکھنے کی ترغیب دیتا کہ اس کا عادی بنے ربی بنت معوس سے روایت ہے کہ آشورہ کی صبح رسول اللہ نے انصار کی بستیوں میں اعلان کرایا کہ جس شخص نے روزہ کی حالت میں صبح کی ہو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے اور جس شخص کا صبح کے وقت روزہ نہ ہو اسے چاہیے کہ دن کے باقی حصے کا روزہ رکھ لے چنانچہ اس کے بعد ہم آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھ پاتے تھے ہم مزی جاتے تو انہیں کھلنے کے لئے ان کا کھلونہ بنا دیتے تھے جب ان میں سے کوئی بچہ کھانے کے لئے روتا تو اسے کھلونہ دے دیتے یہاں تک کہ افتار کا وقت ہو جاتا بخاری و مسلم نمبر ہائز یا نفاس والی عورت جو عورت ہائز یا نفاس کے حالت میں اس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے البتہ جتنے دن و روزے چھوڑے بعد میں اس کے ذمہ ان کی قضاء ضروری ہے حضرت عائشہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ کی زمانے میں اگر ہم ہائز کی حالت میں ہوتی تو ہمیں روزہ رکھنے کا روزے کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا بخاری و مسلم اس بارے میں اجماع ہے نمبر چار بڑا مرد یا بڑی عورت اس بارے میں تمام عائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس قدر سن رسیدہ ہو جائے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا مشکل ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن روزہ چھوڑنے کی صورت میں اگر وہ فدیہ یعنی روزہ نے ایک مسکن کا کھانا ادا کر سکتا ہو تو کیا اس پر فدیہ کا ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں جمہور جنہیں امام ابو حنیفہ شافعی احمد بن حنبل اور بخاری شامل ہیں کہ نزدیک اس پر فدیہ کا ادا کرنا ضروری ہے اس بارے میں اگرچہ رسول اللہ سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورة البکرہ اگرچہ دوسروں کے لئے منسوخ ہے لیکن بڑے مرد یا بڑی عورت کے لئے منسوخ نہیں ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن اس پر فدیہ کا ادا کرنا ضروری ہے نیز حضرت معاز بن جبل کے مطالق روایت ہے کہ انہوں نے آیت فمن شہد من کمشر فلیس پڑھی اور فرمایا اللہ تعالی نے رمضان کا روزہ تندرست اور مقیم کے لئے برقرار رکھا اور مریض اور مسافر کو اس کی رخصت دے دی اور اس طرح اس آیت سے اس بڑے مرد اور اس بڑی عورت پر بھی مسکین کو کھانا کھلانا ثابت ہوا جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو مسند امام احمد نمبر پانچ چھے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو جبکہ روزے سے خود اسے یا اس کے بچے کو یا دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندشہ ہو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے حضرت انس مشہور انس بن مالک انساری خادم رسول نہیں بلکہ ایک دوسرے صاحبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما دی اور مسافر خاملہ اور دودھ پلانے میں عورت کو روزہ ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمر لیکن روزہ چھوڑنے کی صورت میں کیا اس کے ذمہ قضا ہے یا دونوں اس بارے میں رسول اللہ سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے ایمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے نمبر سات مریض مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں اس پر قضا ضروری اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن کان من کم مریضا او علی صفر فعیدت من ایام اخر سورة البکرہ اور آیت ایٹی فور اور تم میں سے آیت ہننے نین ایٹی فور اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسری دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے یا مرفقہ کے مابین متفق علیہ ہے کہ مریض کے روزہ چھوڑنے کی رخصت صرف اس صورت میں ہیں جب کہ روزے سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو اور اگر روزے سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں فائدہ مذائب عربہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص دائم المریض ہو تو اس کے ذمہ روزے کی قضاء نہیں بلکہ فدیہ ہے نمبر آٹھ مسافر مسافر کے لئے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد اس پر اس کی قضاء کے لئے ضروری ہونی کا ذکر بھی مسکرہ بالا آیت میں واضح طور پر موجود ہے نیز حضرت انس کی یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو عادی نماز معاف کر دیا اور مسافر حاملہ اور دودھ پلانے مالی عورت کو روزہ ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد سفر میں روزہ رکھنا بھی جائز اور نہ رکھنا بھی حضرت عائشہ سی روایت ہے کہ ایک صحابی حمزہ بن عمر اسلامی بہت روزہ رکھا کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کیا میں سفر میں روزہ رکھو رسول اللہ نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ نیز حضرت ابو سعید اور جابر سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے ہم میں کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا اب نہ تو روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت کرتے تھے اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو مسلم اس جو شخص سفر میں روزہ رکھ سکتا ہو اور اسے کوئی دشواری پیش نہ آتی ہو اس کے لئے روزہ رکھ نہ مسافر کے لئے جائز ہے کہ رات کو روزہ کی نیت کرنے کے باوجود اگر چاہے تو دن میں روزہ توڑ لے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اطلاع ملی کہ لوگوں پر روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے اور وہ آپ کے عمل کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نے اثر کے بعد پانی کا ایک پیانہ مگایا اور اسے پیا لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے آپ نے اثر کے بعد مگا کر پیا ان میں سے بعض نے روزہ توڑ لیا اور بعض اسی طرح روزہ رکھے رہے پھر آپ کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ابھی تک سخت تقلیف کے باوجود روزے سے ہیں آپ نے فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں مسلم نسائی دن مزی نیز حضرت ابو سعی سی روایت ہے کہ مرتبہ روزے کے حالت میں لوگ رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے حضور ایک خچر پر سوار تھے اور لوگ پیدل تھے موسم گرمہ کا دن تھا چلتے چلتے آسمان سے برسے پانی کا ایک جوہر آیا آپ پانی نہ پیا اس پر رسول اللہ اپنی سواری سے اترے اور آپ نے پانی پیا اس پر لوگوں نے بھی پانی پی لیا حضور خود پانی پینا نہ چاہتے تھے لیکن آپ نے لوگوں کی وجہ سے پانی پیا احمد لیکن مسافر کے لئے رخصت صرف اس صورت میں ہے جب کہ وہ سفر میں ہو اور سفر ہی کے دوران رات کو روزے کی نیت کرے اگر وہ مقیم ہونے کی صورت میں رات کو روزے کی نیت کرے اور پھر دن میں سفر شروع کرے تو جمہور جن میں امام ابو حنیفہ مالک شافی اور عوضائی شامل ہیں کے نزدیک اس کے لئے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم سفر اور حضر کی لحاظ سے مختلف ہے لہذا جب سفر اور حضر جمع ہو جائیں تو نماز کی طرح حضر کا حکم غالب ہوگا نوٹ سفر کی مو مسافت جس کے بعد روزہ نہ رکھنے کی جازت جس کے بعد نماز میں قصر جائز ہے اور اس بارے میں عیمہ کے درمیان وہی اختلاف ہے جو وہاں ہے رمضان کی قضاء کے لئے روزوں کا لگاتا رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ انہیں لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے اور الگ الگ کر بھی قرآن پاک کی آیت یعنی جائز ہیں حضرت ابن عمر سی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا رمضان کی قضاء دونوں طرح صحیح ہے کوئی چاہے تو لگاتار روزے رکھ لے اور کوئی چاہے انہیں الگ الگ کر کے رکھ دار قطنی اس بارے میں اور بھی کئی احادیث ہیں نمبر بارہ میت کی زمیں روزوں کی قضاء اگر کوئی شخص مر جائے حالانکہ اس کی زمیں روزوں کی قضاء ہو تو جمہور جن میں امام مالک شامل ہیں کے نزدیک اس کا ولی اس کے روزوں کی قضاء نہیں کرے گا البتہ اس کی طرف سے مسکین وں جا سکتی حضرت ابن اب باس فرماتے ہیں کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے نماز نہیں پڑ سکتا اور نہ اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے نسائی حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت مر گئی حالانکہ اس کے ذمہ روزے تھے تو کیا کیا جائے انہوں نے جواب دیا اس کی طرف سے کھانا کھلا جائے حضرت عائشہ سے یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا اپنے مردوں کی طرف سے روزے نہ رکھو بلکہ ان کی طرف سے کھانا کھلا ہو حضرت عبداللہ بن عمر سے جب دریافت کیا جاتا کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ فرماتے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ نماز پڑھ سکتا ہے موتا امام مالک امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں کسی صحابی یا تابعی کے مطالق یہ نہیں سنا کہ انہوں نے یہ فرما ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے موتا امام مالک او دن جن کا روزہ رکھنا حرام ہے نمبر ایک اور دو عید الفطر اور عید الدہ اس پر اجماع ہے کہ عید الفطر اور عید الدہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے خواہ روزہ نظر کا ہو یا نفری یا کفار کا یا کوئی اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے روزے سے منع فرما ہے عید الفطر تو تمہارا رمضان کے روزوں سے افتار ہے اور عید الدہ کے دن تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ بخاری مسلم ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد بہقی وغیرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر و عید الدہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے بخاری مسلم ابو داود ترمزی بہقی نمبر تین ایام تشریق ایام تشریق سے مراد عید الدہ کے بعد کے تین دن ہیں یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ زل حجہ جمہور صحابہ تابعین اور عائمہ کے نزیق ان تین دنوں میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے خواہ اکرم نے عبداللہ بن حضافہ کو بھیجا کہ مینا میں گھوم کر یا اعلان کر دیں ان دنوں میں یعنی تشریق کے دنوں میں روزہ نہ رکھو اس لئے کہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کی دن ہے حج میں ایسے شخص کے لئے جسے قرمانی کا جانور نہ ملا ہو تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنے کے مطالق اختلاف ہے نمبر چار عورت کا اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جمہور جن میں امام مالک شافعی اور احمد بن حمد شامل ہیں کے نزدیک عورت کا اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر ایک دن بھی روزہ نہ رکھے سوائے رمضان کے احمد بخاری مسلم ابو دعود بحقی دار میں نمبر پانچ وسال کے روزے وسال سے مراد ہے کہ اس طرح دن رات مسلسل روزہ رکھا جائے کہ درمیان میں نہ سہری کھائی جائے اور نہ افتار کی جائے اکثر عیمہ جن میں امام مالک اور امام شافعی شامل ہیں کے نزدیک وسال کا روزہ حرام ہے رسول اللہ اگرچہ بعض اوقات روزے میں وسال فرمایا کرتے تھے لیکن اپنی امت کو حضور نے اس سے منع فرمایا ہے اس بارے میں متعدد احادیث ثابت ہیں جن میں اختصار کے خیال سے صرف ایک حدیث نکل کی جا رہی ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے تین مرتبہ فرمایا روزے میں وسال سے بچو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مگر آپ خود تو وسال فرماتے ہیں فرمایا اس بارے میں تم میری طرح نہیں ہو میں اس طرح رات بسر کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے لہذا تم اتنا ہی کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو بخاری مسلم احمد وغیرہ وہ دن جن کا روزہ رکھنا مکروح ہے نمبر ایک صرف جمعہ کا دن جمہور جن میں امام شافی اور شامل ہیں کہ نزدیک ہفتے بھر میں صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروح ہے لیکن اگر کوئی شخص اس سے پہلے کا بھی یا اس کے بعد روزہ رکھ 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 رہا ہو اور ان میں جمعہ کا دن آ جائے یا جمعہ کی دن آرفہ یا آشور آ جائے تو ان صورتوں میں جمعہ کی دن کا روزہ مکروح نہیں ہے حضرت ابو ایوب ہجری سے روایت ہے کہ ایک جمعہ کے روز رسول اللہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اس دن حضرت جویریہ کا روزہ تھا آپ نے ان سے دریاد فرمایا کیا حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جمعہ کی دن روزہ نہ رکھو اللہ کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو بخاری ہو مسلم نمبر دو صرف ہفتے کا دن جمعور جس میں امام ابو حنیفہ شافی اور امام احمد بن حنبل شامی روزہ نہ رکھو اللہ ایک اس دن کوئی فرض روزہ آجائے اگر تم میں سے کوئی شخص کھانے کے لئے انگور کی بیل کی تہنیا کسی درخت کی چھال کے سوا کچھ نہ پائے تو اس کو چبال ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجا احمد بہقی حاقیم تبرانی ابن حبان نمبر تین شک کے دن شک کے دن زمراد تیز شابان ہے اس صورت میں کہ انتی شابان کو چاند نظر نہ آئے اور یہ بات قطعی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل تیز شابان ہے یا یک کم رمضان شک کے دن رمضان کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھنا مامنو ہے حضرت امار بن یاسر سے روایت ہے کہ جس شخص نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو قاسم کی نافرمانی کی ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے اور اگلے دن یہ واضح ہو جائے کہ آج واقعی رمضان ہے تو جمہور دن کی قضاء ضروری ہوگی یہ رمضان کا روزہ شمار نہ ہوگا اور بعد میں اس کی قضاء بھی نہیں ہوگی نمبر چار ہمیشہ روزہ رکھنا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما جی شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اللہ کرے و کبھی روزہ نہ رکھے بخاری مسلم حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کی رسول وہ شخص کیسا ہے یعنی اس کا عمل کہاں تک درست ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا فرمایا وہ کبھی نہ روزہ رکھے اور نہ افتار کرے یعنی آپ نے اس کے لئے بد دعا فرمائی یعنی نے فرمایا اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افتار کیا مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی احمد حضرت ابو مساء سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھا اس پر اس طرح جہنم تنگ کر دی روزہ رکھنی کی ممانیت پر سب کا اتفاق ہے جمہور جن میں عیمہ عربہ شامل ہیں کہ نزدی کی ممانیت صرف اس شخص کے لئے جو اس طرح سال بر روزے رکھے گی ایدین اور تشریق کی دنوں میں بھی روزے کے بغیر نہ رہے یا ایک یو لگاتا روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا لگاتا روزہ رکھ کر دوسرے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہو جو شخص ان چیزوں سے بچ کر ہمیشہ روزہ رکھے اس کے لئے ایسا کرنا مستحب ہے کیونکہ بعض صحابہ کو رسول عنہ نے پے در پے روزہ رکھنے کی اجازت بھی تھی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حمزہ اسلامی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رسول میں ایک ایسا آدمی ہوں جو پے در پے روزہ رکھتا ہوں کیا میں سفر میں روزہ رکھو فرمایا اگر تم چاہو تو رکھو اور نہ نہ رکھو تو نہ رکھو بخاری مسلم ابو دعود بہقی دارمی موتا امام مالک احمد نفلی روزے فرض روزوں کے علاوہ مندرجہ ذن نفلی روزوں کا رکھنا سنت ہے نمبر ایک شوال کے چھے روزے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں چھے دنوں کے روزے رکھے گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر روزے رکھے مسلم ابو دعود ترمزی ابن ماجہ احمد حضرت سووان رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور فطر یعنی عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھے اس نے سال بھر کے روزے رکھے اس لیے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے دس گناہ عجر ملتا ہے احمد نسائی ابن ماجہ دارمی بزار ان روزوں کو عید الفطر کے اگلے روز یعنی دو شوال سے لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے اور پورے ماہ شوال میں الگ الگ کر کے بھی اس بارے میں اختلاف صرف افضل ہونے میں ہے نمبر دو زلحجہ کے ابتدائی نو دنوں کے روزے اور صرف غیر حاجی کے نو تاریخ کے روزے کی تاقید حفظ حفظ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ چار چیزیں رسول اللہ نے کبھی ترک نہیں کیا ایک آشورہ دس محرم کے دن کا روزہ دوسرے زلحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک کے روزے تیسے ہر ماہ میں تین دن کے روزے اور ایک سال جو گزرا اور دوسرا وہ سال جو آئندہ آ رہا ہے مسلم ابود نسائی ابن ماجہ احمد لیکن عرفہ کے دن یہ روزہ اور اس کی تعاقید حاجیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے حاجیوں کے لئے اس روز عرفات کے میدان میں روزہ رکھنا مقروح ہے نمبر تین محرم خصوصاً اس کی دس تاریخ یعنی آشورہ کے روزے کی تعقید حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے آپ نے فرمایا رات کے درمیانی حصے کی نماز پھر سوال کیا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے فرمایا اللہ حطا اللہ کے اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو احمد مسلم ابو دعوت حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے قریش آشورہ یعنی دس لائے تو وہاں بھی آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے بخاری مسلم حضرت ابو موسیٰ سے روایت کہ یہودی آشورہ کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے اور دن عید مناتے تھے اس پر رسول اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا اس دن کا تم روزہ رکھو بخاری مسلم حضرت ابن اب بات سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے یہودیوں کو آشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا تو دریافت فرمایا یہ کیا ہے یعنی تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ ایک نیک دن ہے اس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی اور اس پر موسیٰ نے روزہ رکھا تھا فرمایا موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آشورہ کے دن کا روزہ رکھ اور اس میں یہود کے طریقے کی مخالفت کرو اور اس طرح اس دن بعد بھی روزہ رکھو احمد بہکی حضرت ابن عباسی سے روایت ہے جب رسول اللہ نے آشورہ کے دن روزہ رکھ اور لوگوں کو اس زندہ رہے تو ہم نو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے رسول اللہ نے انتقال فرمایا مسلم ابو دعوت دوسری روایت میں آپ کے الفاظ ہیں اگر میں اگلے سال تر باقی رہا تو منعہ تاریخ ضرور ہی روزہ رکھوں گا احمد مسلم نمبر چار شابان کے اکثر دنوں کے روزے رسول اللہ شابان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہنوں کی نزوت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں رمضان کے علاوہ رسول اللہ کو کسی مہینے کے پورے دن روزے رکھتے نہیں دیکھا اور میں شابان کے علاوہ رسول اللہ کو کسی مہینے کے اکثر دن روزے رکھتے نہیں دیکھا بخاری مسلم حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ شابان کے علاوہ رسول اللہ سال کے کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے آپ شابان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے یعنی اس کے آخر تک روزے رکھتے تھے حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ میں آپ کو جتنی دن شابان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف عامال اٹھائے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھائے جائے کہ میں روزے سے ہوں ابو دعود نسائی ابن خزیمہ نمبر پانچ اشہر الخروم یعنی خرومت والے مہینوں رجب زلقادہ زلحجہ اور محرم رجب زلقادہ زلحجہ اور محرم کے روزے قبیل باحلہ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے اگلے سال پھر حاضر ہوئے اور اس وقت ان کی حالت اور شکل اور صورت بدلی بھی تھی انہوں نے رسول اللہ سے ارز کیا اللہ کے رسول آپ مجھے نہیں پہچانتے فرمایا تم کون ہو انہوں نے کہا میں وہی باحلی یعنی قبیل باحلہ کا آدمی ہو جو گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آپ نے دریات فرمایا تم تو بدلے بھی کیوں ہو یہاں حالانکہ پچھلے سال تمہاری شکل و صورت بہت اچھی تھی انہوں نے کہا جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں میں نے دن کے وقت کبھی کھانا نہیں کھایا صرف رات کو کھانا کھاتا رہا ہوں یعنی برابر روزے رکھتا رہا ہوں حضور نے فرمایا تم نے اپنی جان کوئی عذاب آخر کیوں دیا پھر آپ نے فرمایا صبر کے مہینی یعنی رمضان کے روزے رکھو اور پھر ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو انہوں نے کہا زیادہ کر دیجئے اس لئے کہ مجھ میں طاقت ہے فرمایا دو روزے رکھو انہوں نے کہا زیادہ کر دیجئے فرمایا تین روزے رکھو انہوں نے کہا زیادہ کر دیجئے فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو اور چھوڑ دو اور آپ نے اپنی تین املیوں کو ملائی اور پھر انہیں چھوڑ دیا یعنی غرمت والے مہینوں میں بھی لگاتا روزے نہ رکھو بلکہ تین دن روزہ رکھو اور تین دن نہ رکھو ابو داود فائدہ اشہر الہرم میں نفل روزوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے بعض احادیث میں رجب میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے لیکن تمام کی تمام احادیث انتہائی ضعیف ہیں اور اسی لئے امام احمد بخاری مسلم ابو داود ترمزی اور ابن ماجہ میں سے کسی نے ان کو اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا حفتہ اور اتوار کا روزہ حضرت امی سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ دوسری دنوں کی نزبت حفتہ اور اتوار کو زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے یہ دونوں دن مشرقین یعنی یہود النصارہ کی عید ہیں اسے میں چاہتا ہوں کہ ان کی خلاف کروں احمد نسائی بہقی حاکیم ابن حبان نمبر ساتھ پیر اور جمعرات حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ پیر اور جمعرات کا روزہ انتظار کر کے رکھا کرتے تھے احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ ابو داود حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کی دن عمال پیش کیے جاتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے عمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں احمد ترمزی حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے مطالق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور مجھ پر وحین آنا شروع ہوئی احمد مسلم ابو داود نمبر آٹھ ہر ماہ میں تین روزے اس بارے میں کئی طرح کی احادیث آئی ہیں بعض میں ان تین دنوں کی تخصیص کی گئی ہے اور بعض میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی اور جن میں تخصیص کی گئی ہے ان میں سے بعض میں ہر عربی مہینے کی تیرہ چودار پندرہ کا ذکر ہے اور بعض میں ایک ماہ میں ہفتہ ادوار اور پیر کا اور اگلے ماہ میں منگل بودھ اور جمعیرات کا ذکر ہے ان تینوں قسم کی حدیث میں سے ایک ایک حدیث زیر میں نکل کرتے ہیں عزد ابو قطادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر ماہ تین روزے رمضان کی روزوں سے مل کر پورے سال کی روزے ہو جاتے ہیں حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم مہینے میں تین روزے رکھو تو تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک ماہ میں ہفتہ ادوار اور پیر کے روزے رکھتے تھے اور اس سے اگلے مہینے میں منگل بودھ اور جمعیرات ترمزی ان احادیث کی بنا پر ہر ماہ تین دن روزے کے مصطف ہونے پر تمام عائمہ کا اتفاق ہے البتہ ان کی تقیون میں اختلاف ہے نمبر نو ہر دو دنوں میں سے ایک دن کا روزہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا ہر مہینے میں تین دن روزے رکھو میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اسی طرح آپ مجھے زیادہ زیادہ دنوں کے روزے کی اجازت دیتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو اس لئے کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے اور یہ میرے بھائی دعوت الاسلام کا روزہ ہے بخاری مسلم نفلی روزوں کے مسائد نفلی روزے کی نیت نفلی روزے کیلئے نیت کے ضرور ہونے پر سب کا اتفاق ہے جمہور عائمہ جنویمہ ابو حنیفہ شافع اور احمد بن حمل شامل ہیں کہ نزدیک نفلی روزے کی نیت کا رات سے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ دن میں بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے ہم نے کہا نہیں فرمایا تب میں روزے سے ہوں مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ اس چیز کا ذکر رسول اللہ کی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ دن میں نفلی روزے کی نیت کس وقت تک کی جا سکتی ہے صحابہ اور ایمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے نمبر دو نفلی روزہ دن ہی میں افطار کیا جا سکتا ہے اس پر تمام ایمہ کا اتفاق ہے کہ جس شخص کا نفلی روزہ ہو اس کے لئے جائز ہے کہ دن ہی میں اسے افطار کر لے لے کر لے اگرچہ افضل یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائے ردریہ فرمایا کیا تمہارے پاس کھانی کے لئے کچھ ہے ہم نے کہا نہیں تب میں روزے سے ہوں پھر ایک دوسرے روزہ آپ تشریف لائے ہم نے عرض کیا اہلا کے رسول ہمیں کچھ یعنی ایک کھانی کی چیز جو کھجور پنی رگھی سے تیار کی جاتی تھی تحفے میں ملی ہے فرمایا مجھے دکھاؤ میں نے تو روزے کی حالت میں صبح کی دی اس کے بعد آپ نے وہ چیز کھائی مسلیم ابودعود ترمزی نسائی ابن مانجا امام نسائی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں نفلی روزے رکھنے والے شخص کی مثال کوئی شخص کی ہے جو اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے وہ چاہے تو صدقہ دے دے اور چاہے تو اسے روک لے جو شخص نفلی روزہ دن ہی میں افتار کر لے جمہور کے نزدیک اس کی ذمہ کوئی قضا نہیں ہے روزے کی آداب و مستحبات روزدار کے لئے مندرجزیل امور کا احتمام کرنا مستحب ہے نمبر ایک سہری سہری میں نمبر ایک فضیلت اس پر اجمع ہے کہ سہری کا کھانا مستحب ہے اگرچہ ضروری نہیں اس بارے میں متعدد احادیث ثابت ہے جن میں سے صرف تین کا ذکر کرتے ہیں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سہری کھاؤ اس لئے کہ اس میں برکت ہے بخاری مسلم ترمزی نسائی ابن ماجا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سہری کا کھانا بائی سے برکت ہے اس لئے تم اسے ترک نہ کرو خواہ تم میں سے کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹی کیوں نہ پی لے اس لئے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں مسند امام احمد حضرت امرو بن آسی روایت ہے کہ رسول اللہ کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سہری کھانے کا فرق ہے احمد مسلم ابو داود ترمزی نسائی ابن خزمہ نمبر دو وقت جمہور صحابہ اور عیمہ جن میں عیمہ عربہ شامل ہیں کہ نزدیک سہری کا آخری وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق تک ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة البکرہ آیت 187 میں تو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے رات کی سیاہ دھاگے سے صبح کا سپید دھاگہ نمائے ہو جائے اس کی تشریح میں حضرت عدی بن حاتیم سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا طریقہ سمجھایا آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو اور اس طرح روزہ رکھو جب سورج گروہ ہو جائے تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے سپید دھاگہ سیاہ دھاگے سے نمائے ہو جائے اور تیس روزے رکھو اللہ اے کہ تم اس سے پہلے چاند دیکھ لو رات کو میں نے ایک سپید دھاگہ لیا اور دوسرا سیاہ پھر انہیں دیکھتا رہا لیکن مجھے سپید اور سیاہ دھاگے کا فرق معلوم نہ ہوا میں نے اس کا ذکر رسول اللہ سکھیا آپ مسکرائے ورمایا اے حاتیم کے بیٹے سپیدی اور سیاہی سمرات دن کی سپیدی اور رات کی تاریخی ہے بخاری مسلم ابودعود احمد وغیرہ جمہور کے نزدی کے ضروری ہے کہ انسان جو ہی صبح کی اذان سنیں کھانے پینے سے رک جائے لیکن اگر طلوع فجر میں شک ہو تو صحابہ اور جمہور عیمہ جن میں امام ابو حنیفہ شافعی اور احمد بن حنبل شامل ہیں کے نزدی کے جائز ہے کہ انسان کھائے پیے یہاں تک کہ اسے طلوع فجر کا یقین ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں صبح کھونے کا یقین ہو جائے بہقی اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ سہری کا آخر وقت تک موقع کرنا افضل ہے حضرت صحل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک وہ سہری میں تاقیب اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے بخاری و مصدر حضرت زید بن سعید سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ سہری کھائی اس کے بعد ہم آئے اور جماعت کھڑی بھی جب حضرت زید سے دریافت کیا گیا کہ دونوں یعنی سہری کے ختم ہونے اور نماز کے شروع ہونے میں کتنا وقفہ تھا تو انہوں نے بتایا اتنا جس میں ایک آدمی پچاس آیتیں تلاوت کر سکی بخاری مسلم ترمزی نسائی احمد نمبر دو افطار افطار میں افطار یعنی نمبر اول وقت اس پر اجمعے کہ روزے کا وقت غروبہ افطاب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو ہی افطاب کے غروب ہو جانے کا یقین ہو روزہ افطار کر لینا چاہیے حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب ادھر سے یعنی مشرق سے رات آ جاتی ہے اور ادھر سے یعنی مغرب سے رات چلی جاتی ہے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر لیتا ہے بخاری مسلم ابو داود ترمزی اس پر بھی اجمعہ ہے کہ روزے کے افطار کرنے میں جلدی کرنا یعنی افطاب کے غروب ہوتے ہی افطار کر لینا مستحب ہے حضرت صحل بن سعید کی یہ روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک وہ سہری میں تاخر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے بخاری و مسلم نیز حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دین اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے یہود و نصارہ اس میں تاخر کرتے ہیں احمد ابو داود نسائی حاکم نمبر دو وہ چیزیں جن سے روزہ افطار کرنا افضل ہے حضرت انسی روایت ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم چند تازہ خجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے اگر تازہ خجوریں نہ ہوتی تو چھوہاروں سے افطار فرماتے اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے ابو داود حاکم ترمزی حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ چھوہاروں سے اپنا روزہ افطار کرے لیکن اگر چھوہاریں نہ پائے تو پانی سے روزہ افطار کرے اس لئے کہ پانی پاک کر دینے والی چیز ہے احمد ترمزی نمبر تین روزہ دار کا روزہ افطار کرانے کا ثواب حضرت زید بن خالد جہنی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لئے روزہ دار کے برابر ثواب لکھ دیا گیا بغیر اس کے کہ خود روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن خزیمہ ابن حبان نمبر چار افطار کے وقت دعا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاد سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا روزہ دار کے لئے افطار کے وقت دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی ابن ماجہ افطار کے وقت کی دعا کے الفاظ اس طرح ہیں جو ابو دعود نسائی دار قتنی حاکم وغیرہ میں ہیں اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر اسے افطار کیا پیاس دور ہو گئی آنٹی تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو عجر بھی ثابت ہو گیا نمبر تین روزے میں فضول اور لائنی باتوں سے زمان کو روکے رکھنا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جی شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے بخاری ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا روزہ کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ وہ فضول اور گندی باتوں سے رکے رہنے کا نام ہے اگر کوئی شخص تمہیں روزہ کی حالت میں گالی دے یا تم سے جہالت کا سلوک کرے تو تم اس سے کہہ دو کہ بھئی میں روزہ سے ہوں حاکیم ابن خزیمہ ابن حبان نمبر چار صدقہ و خیرات تلاوت قرآن پاک ذکر الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کسرت حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ سب سے زیادہ سخی اس وقت ہوتے جب جبریل علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لئے آتے اور رمضان کی حرات آپ کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کی باہمی تلاوت کرتے اس وقت رسول اللہ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے بخاری نمبر پانچ رمضان کے آخری دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انہمات ہزتائشہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو رسول اللہ خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنی گھر والوں کو بھی جگاتے اور آپ پوری طرح کمر بستہ ہو جاتے بخاری و مسلم مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت رمضان کے آخری دس دنوں میں عبادت اللہ میں اس قدر انہمات فرماتے جتنا آپ پہلے دنوں میں نہ فرماتے تھے نوٹ رمضان کی راتوں میں ترابی کی فضیلت حکمت اعداد رکعت وغیرہ کا بیان کتاب السلوات میں ہو چکا ہے کتاب السلات میں ہو چکا ہے روزے کے مباہات نمبر ایک مسواق جمہور جن میں امام ابو حنیفہ اور امام شافی شامل ہیں کہ نزدیک روزدار کے لئے مسواق کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ اسی طرح مسلون ہے جس طرح روزہ نہ ہونے کی صورت میں خواہ اسے دن کے شروع حصے میں کیا جائے یا آخری حصے میں اور خواہ وہ تر ہو یا خوشک حضرت عابی بن ربیہ سے روایت ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ رسول اللہ کو روزے کی حالت میں مسواق کرتے دیکھا ہے احمد پرمزی نمبر دو نہانا اور سر وغیرہ پر گرمی یا پیاس کی وجہ سے پانی ڈالنا روزے کے حالت میں نہانا خواہ وہ عاجب ہو یا مسلون یا مباہ اور گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر وغیرہ پر پانی ڈالنا جائز ہے اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ابو بکر بن عبد الرحمن کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے دیکھا ہے بخاری مسلم احمد مالک ابو دعود حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے اور پھر آپ غسل فرماتے تھے بخاری مسلم احمد وغیرہ نمبر تین کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے میں صحیح نہیں ہے حالانکہ روزہ نہ ہونے کی صورت میں احسا کرنا مستحب ہے حضرت لقیت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی دو تو اس میں مبالغہ کرو اللہ اے کہ تم روزے سے ہو ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ ابن خزیمہ حاکم اس بارے میں عائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب ناک میں پانی دینے سے پانی پیٹ میں چلا جائے امام ابو حنیفہ اور مالک شامل ہیں کہ نزدیک ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار سرما لگانا اگرچہ روزی کے حالت میں سرما لگانی یا اس سے موانیت کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے ترمزی لیکن چونکہ روزہ نہ ہونے کی صورت میں سرما کا لگانا مستحب ہے اس لئے صحابہ میں سے حضرت عائشہ انس ابن عمر ابن عبی اوفا اور جمہور تابعین وائیمہ جن میں امام ابو حنیفہ شافی ابراہیم نقعی حسن بسری دعوت زاہری اور ابو سور شامل ہیں اور ابو سور شامل ہیں کہ نزدیک روزہ کی حالت میں بھی سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے علاوازی ان کا استدلال بعض ایسی احادیث سے بھی ہے جن کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن ان سے روزہ کی حالت میں سرما لگانے کا جواز معلوم ہوتا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کا ارز کیا کہ میری آنکھ آ رہی ہے اور میرا روزہ ہے کیا میں سرما لگا سکتا ہوں فرمایا ہاں پھر مزید حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے رمضان میں روزہ کی حالت میں سرما لگایا ابن ماجہ نمبر پانچ بوسہ اکثر صحابہ رحمہ جن میں امام ابو حنیفہ شافی اور احمد بن حمل شامل ہیں کہ نزدیک روزہ دار کے لیے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا یا اس سے لپٹنا جائز ہے لیکن اگر اس سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس سے اپنے آپ کو جمع یا انزال سے قابو میں نہ رکھ سکے گا تو اس کے لئے ایسا کرنا مقروح ہے حضرت عمی سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ان کا بوسہ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے بخاری مسلم احمد حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے اور آپ لپٹا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے لیکن آپ کو اپنی خواہش پر تم سب کی نزبت زیادہ قابو تھا بخاری مسلم ابو دعود ترمزی ابن ماجہ مسلم احمد کے ایک دوسری روایت میں الفاظیں آپ رمضان میں بوسہ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے حضرت عبو حریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اجازت دے دی پھر ایک دوسرے شخص نے آ کر یہی سوال کیا تو آپ نے اسے منع فرمایا جس شخص کو آپ نے اجازت دی تھی وہ بورا تھا اور جس کو منع فرمایا تھا وہ جوان تھا نمبر چھے فسد اقصر صحابر عیمہ جن میں امام ابو حنیفہ مالک شافعی اور دعوز ظاہری شامل ہیں کہ نزدیک روزی کے حالت میں فسد کرنا یعنی یا کسی دوسرے طریقے سے علاج کے طور پر جسم کا خون نکلوانا جائز ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فسد کروایا حالانکہ آپ احرام کی حالت میں تھے احمد بخاری دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فسد کرایا حالانکہ آپ احرام کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے تھے ابو دعود ابن ماجہ ترمجی حضرت انس سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ لوگ رسول اللہ کی زمانے میں فسد کرانے کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے جواب دیا نہیں لیکن کمزوری کے ڈر سے اسے ضرور ناپسند کرتے تھے بخاری نمبر ساتھ احتلام اس پر اجماع ہے کہ اگر روزدار کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا آٹھ جنابت کی حالت میں صبح کرنا جمہور صحابہ اور تابعین اور ایما کے نزدیک روزدار کے جنابت کی حالت میں صبح کرنا جائز خواہ جنابت کی حالت جمع کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے اور خواہ روزہ فرض ہو یا نفلی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جنابت کی حالت میں صبح ابو دعوت ترمزی اسی طرح اس پر بھی قریب قریب اجماع ہے کہ اگر حیز یا نفاس والی عورت کا خون رات کے وقت بند ہو جائے تو روزہ رکھ سکتی ہے اور غسل کو صبح تک مؤخر کر سکتی ہے نمبر نو بھول کر کھا پی لینا بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کے مبتلات یعنی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو طرح کی نمبر ایک جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ صرف قضاء یعنی بعد میں ایک روزی کے بدلے ایک روزہ رکھنا واجب ہوتی ہے نمبر دو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء و کفارہ یعنی ایک غلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے لگاتا روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا دونوں واجب ہوتی ہیں نمبر ایک جمع اس پر قریب قریب اجماع ہے کہ جو شخص رمضان میں دن کے وقت جان بجھ کر جمع کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضاء و کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا حضور نے دریافت فرمایا کیا بات ہے تم کیوں ہلاک ہو گئے کہنے لگے میں رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا فرمایا کیا تمہیں ایک علامہ آزاد کر سکتے ہو اس نے جواب دیا نہیں فرمایا تو کیا تم دو ماہ کے پیدر پہ روزے رکھ سکتے ہو اس نے جواب دیا نہیں فرمایا تو کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے جواب دیا نہیں پھر وہ شخص رسول اللہ کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا کتنے میں حضور کے پاس ایک بوری آئی جس میں چھوہارے تھے آپ نے اس شخص سے فرمایا دیکھو ان چھوہاروں کا صدقہ کرو اس نے کہا کیا اپنے کیا اس نے کہا کیا اپنے سے زیادہ تنگ دست پر صدقہ کروں مدینے کی دونوں طرفوں کے درمیان یعنی پورے مدینے میں کوئی گھر ہم سے زیادہ حاجت مند نہیں ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے اور آپ نے فرمایا جاؤ اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن مانجہ وغیرہ جمور ایمہ کے نزدی کے کفارہ مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے لیکن اگر مرد نے عورت کو اپنے ساتھ زبردستی شریک کیا ہو تو اس کا کفارہ بھی مرد کے ذمہ ہوگا جمور ایمہ کے نزدی کفارے میں ترتیب ضروری ہے یعنی ایک کہ ایک غلام آزاد کیا جائے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار ساٹھ روزے رکھے اور اگر ایسا کرنا ممکن اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے سوائے ابن عبی لیلہ کے تمام ایمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کفارے کے ان ساٹھ روزوں کا پے در پے رکھنا ضروری ہے جیسا کہ مذکورہ بالہ حدیث میں رسول اللہ نے اس شخص کو ایسا کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں ایسی دنوں میں رکھا جائے جن میں نہ رمضان جاتا ہے لیکن اس کی ذمہ صرف قضاء انہی بعد میں ایک دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے لیکن جو شخص قضدا قیئے نہ کرے بلکہ اسے قیئے آ جائے اور اسے لوٹائے نہیں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اسے لوٹا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو قیئے مغلوب کر لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کے ذمہ کوئی قضاء نہیں لیکن جو شخص خود قیئے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسے چاہیے کہ قضاء کرے احمد ابو دعود دن مسی ابن ماجہ وغیرہ نمبر تین جان بوجھ کر کھانا پینا جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے سے رکے رہنا روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھلانا بھی واجب ہوتا ہے اس بارے میں کوئی واضح حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اس میں احمد کے درمیان اختلاف ہے روزے کے حالت میں بھول کر کھا پی لینے سے جمہور احمد کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ ایک کھانا اور پینا کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں اور خواہ روزہ فرض ہو یا نفلی اس بارے میں متعدد احادیث رسول اللہ سے ثابت ہے جن میں سے صرف دو کا ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے روزے کے حالت میں بھول کر کھا پی لیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے اس لئے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد حضرت ابو حریرہ ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا میں نے روزے کے حالت میں پھول کر کھا پی لیا تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے بخاری مسلم ترمزی نسائی دار قتنی حاکم وغیرہ نمبر چار غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افتار کر لینا یا طلوع فجر کے بعد کھاتے پیتے رہنا اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کھاتا پیتا رہے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ صبح ہو چکی تھی یا وہ یہ سمجھ کر روزہ افتار کر لے کہ سورج غروب ہو چکا اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا تو جمہور جن میں آئیمہ اربع شامل ہیں کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے بعد میں اپنے روزہ قضا کرنی ہوگی کیونکہ قرآن کی آیت اکولو اشربو حتی تبعین لکم الخیط لعبیدو من الخیط الاسودی من الفجری سمعتم السیام اللہ کی روزے طلوع فجر کے ساتھ ہی کھانے پینے سے رک جانا اور پھر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری ہے بھول جانے والے کا معاملہ الگ ہے کیونکہ وہ تو بھولی گیا البتہ جو شخص محض اس خیال سے طلوع فجر کے بعد تک کھاتا پیتا ہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی یا اس خیال سے کہ غروب آفتاب سے پہلے روزہ افتار کر لیتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے یہاں تک کہ اسے طلوع فجر یا غروب آفتاب کا یقین ہو جائے نیز حضرت اسمہ سے وہ روایت بخاری احمد ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ بہتی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں ایک دن جبکہ آسمان پر بادل تھے روزہ افتار کر لیا پھر سورج نکل آیا خود اس روایے سے اگرچہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جن لوگوں نے روزہ وقت سے پہلے افتار کر لیا انہیں بعد میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا یا نہیں لیکن بعد کے اقرابی حشام بن عروہ سے حشام بن عروہ سے جب دریافت کیا گیا کہ آیا لوگوں کو قضا کا حکم دیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کیا قضا سے چھٹکارہ تھا حافظ ابن حجر فرماتے ہیں حشام بن عروہ نے یہ بات کسی دوسری سنت کی بنا پر کہی ہوگی پانچ اور چھے حیز اور نفاث اس پر اجماع ہے کہ اگر عورت کو دن میں خواہ کسی وقت حیز یا نفاث شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی ذمہ اس دن کے روزے کی قضا ضروری ہو جائے گی اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں نیت کر لے کہ میں نے روزہ توڑ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی ذمہ اس دن کی قضا ضروری ہوگی کیونکہ نیت روزے کیلئے ضروری ہے جب نیت ختم ہو گئی تو روزہ بھی ختم ہو گیا نمبر آٹھ کوئی چیز نگل لینا خواہ و غزہ کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو اگر مو کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز اتار لی جائے خواہ و غزہ کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر تقریباً تمام عیمہ کا اتفاق ہے فائدہ حنفیہ کی نزدیک اگر پیٹ یا سر یا کان پر زخم ہو اور اس پر ایسی دواء استعمال کی جائے جو مادہ دماغ میں خواہ کسی راستے سے پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس صورت میں صرف قضا ضروری ہوتی ہے کفارہ ضروری نہیں ہوتا اس پر بعض جزوی تفصیلات کے ساتھ دوسرے مذاہب کے فقاہ کا بھی اتفاق ہے نمبر دو اس پر مذاہب عربہ کے فقاہ کا اتفاق ہے کہ جی شخص کا رمضان کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے اس کے لئے رمضان کے احترام میں غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری ہے لیلت القدر نمبر ایک فضیلت شب قدر کی فضیلت سال بھر کی تمام دوسری روایاتوں سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورت القدر کہ ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہنوں سے بہتر ہے سورت القدر ایک تا تین آیات حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور سباب کی نیت سے شب قدر کا احتمام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی گئے بخاری ابو دعود احمد نسائی ابن ماجہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں فرمایا تم اے دعا کرو احمد نسائی ابن ماجہ ترمزی اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے لہٰذا مجھے بخش دے اس بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے نمبر دو اسے کون سی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے اس بارے میں صحابہ کرام اور عائمہ کی مختلف رائے ہیں کہ شب قدر کس رات ہوتی ہے لیکن جو چیز زیادہ تر احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور اس پر اکثریت سلف کا اتفاق ہوا یہ کہ یہ رات آخری تہائی رمضان کے تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے اکثر عائمہ کے نزدیک اس کی سب سے زیادہ توقع رمضان کی ستائیس میں رات میں ہوتی ہے اعتقاف نمبر ایک معنی اعتقاف کے لغی معنی اپنے آپ کو کسی چیز سے وابستہ کرنے اور روکے رکھنے کے ہیں خواہ یہ چیز اچھی ہو یا بری اچھی چیز کے لیے اس کا استعمال زیل کی آیت میں ہوا ہے سورة الحج آیت نمبر پچیس اس میں یعنی مسجد احرام میں رکے رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے اور بری چیز کے لیے اس کا استعمال زیل کی سورہ اعراف کی حلیل 38 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فاتو علا قومی یاکفون علا فاتو علا قومی یاکفون علا اسنا من لہوں تو وہ یعنی بنی اسرائیل ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے یعنی ان کی لگاتار عبادت کے لیے ان کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور شریعت میں اعتقاف کے معنی نیت کے ساتھ مسجد میں رکے رہنے کے ہیں نمبر دو مشروعیت و سواب حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مسجدوں کے لیے کچھ کھونٹے ہیں یعنی ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹے رہنا اور عبادت میں مشغول رہنا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہی فرشتے ہوتے ہیں اگر وہ مسجد میں موجود نہ ہوں تو وہ یعنی فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اور اگر بیمار ہوں تو ان کی آیادت کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی حاجت در پیش ہو تو وہ اس کے پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں احمد یہ حدیث اگرچہ سنت کی لیہا حصے ضعیف ہے اور اعتقاف کی فضیلت میں رسول اللہ کی کوئی دوسری قولی حدیث بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے لیکن چونکہ رسول اللہ رمضان کے آخری دس دنوں میں ہر سال مسجد میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آگے آ رہا ہے اسی طرح آپ کے صحابہ کرام اور ازواج متحرات بھی برابر اعتقاف کرتے رہے لہٰذا اس کی مشروعیت اور ثواب پر تمام اعیمہ کا اتفاق ہے نمبر تین وقت اعتقاف کے لئے کوئی وقت یا مدت مفہین نہیں ہے جس وقت اور جتنی مدت کے لئے کوئی چاہے اعتقاف کر سکتا ہے البتہ مسنون یہ ہے کہ رمضان کے آخری دس دنوں میں بھی اس رمضان کو مغرب کے بعد سے عید کا چاند دیکھ لینے تک اعتقاف کیا جائے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ رمضان کے آخری دس دنوں میں ہر سال اعتقاف فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جاملے بخاری مسلم ابو دعود نسائی احمد حضرت ابن عمر رسی روایت رسول اللہ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے مسلم احمد ابو دعود ابن ماجہ بہن کے نمبر ایک نیت نیت کے ضروری ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے جمہور احمد جن میں امام مالک شافی احمد دعود زہری شامل ہیں کہ نزدیک اعتقاف خامرت کرے یا عورت اس کا مسجد میں ہونا ضروری ہے گھر یا کسی دوسر جگہ اعتقاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسْجِد وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمَ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِد اور میں اس میں کنگی کرتی اور آپ جب اور آپ جب اعتقاف میں ہوتے تو نہ گزر انسانی ضرورت یعنی پیشا پاکھانے کے بغیر گھر میں داخل نہ گھروں میں اعتقاف جائز ہوتا تو آپ کی ازواج اور صحابہ کرام ضرور گھروں میں اعتقاف کرتے جمہور عیمہ جن میں امام مالک اور شافع شامل ہیں کہ نزدیک اعتقاف ہر مسئل میں ہو سکتا ہے جمہور صلف جن میں امام ابو حنیفہ امام مالک اور ایک روایت میں امام احمد شامل ہے کہ نزدیک اعتقاف کے لئے روزہ شرط ہے اگر روزہ نہ ہو تو اعتقاف نہیں ہو سکتا کیونکہ رسول اللہ سے ثابت نہیں کہ آپ نے روزے کے بغیر اعتقاف فرمایا ہو حضرت عائشہ فرماتی ہے سنت یہ اور یہ کہ روزے کے بغیر اعتقاف نہیں ابو دعوت خود خود اللہ تعالی نے اعتقاف کا ذکر روزوں کے ساتھ فرمایا ہے نمبر پانچ حقام جو اعتقاف میں مستحب ہیں اس پر تمام عائمہ کا اتفاق ہے کہ اعتقاف کے دوران نفی نماز تلاوت اور اللہ تعالی کی ذکر تسبیح سبحان اللہ کہنا تحمید الحمدللہ کہنا تکبیر اللہ مقبر کہنا استغفار اور نبی پر درود میں مشغول رہنا مستحب ہے جمہ رہیمہ جن میں امام ابو حنیفہ اور شافع شامل ہیں کہ نزدیک حدیث حفیقہ کی کتابوں کے پڑھنے میں مشغولیت بھی مستحب ہے نمبر چھے وہ کام جو اعتقاف میں مکروح ہیں نمبر ایک فضول باتوں یا کاموں میں مشغولیت حضرت ابو بسرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انسان کے اسلام کے اچھا ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ ہر فضول بات یا کام کو ترک کر دے ترمزی ابن ماجا نمبر دو نیکی کے خیال سے چپ رہنا حضرت ابن ابباس سے روایت ہے نسایہ کرے گا نہ بات چیت کرے گا اور ایک روزے سے رہے گا آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ بات چیت کرے بیٹھے اور اپنا روزہ ختم کرے بخاری ابو دعود ابن ماجا نمبر ساتھ وہ کام جو اتقاف میں جائز یا ناجائز ہیں نمبر ایک انسان کے لئے جائز ہے کہ اتقاف کی حالت میں اپنی بی بی سے اپنا سر دھلوائے کنگی کرائے اور اس غر سے اپنا سر مسجد سے باہر نکال روایت ہے رسول اللہ اتقاف کے دوران میری طرف اپنا سر بڑھاتے اور میں آپ کا سر دھوتی حالانکہ میں اس کی حالت میں ہوتی تھی دوسری اگر اتقاف کے حالت میں موٹکف کے گھر کا کوئی آدمی اس سے ملنے آئے تو اسے الودہ کہنے کے لئے اپنے اتقاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے رسول اللہ اتقاف میں تھے کہ میں ایک رات آپ سے ملنے آئی میں نے آپ سے بات چیت کی پھر میں کھڑی وی اور پڑھتی تو آپ بھی مجھے الودہ کہنے کے لئے کھڑے ہوئے بخاری مسلم ابودہ ہو نمبر تیس موٹکف کے لئے یہ جائز ہے کہ مسجد میں اپنے خاص جگہ متعین کر لے اور اس پر پردہ ڈال دے تاکہ اسے تنہائی اور خلوت میسر ہو بشرت یہ کہ اس مسجد کے پاس آپ کا بستر ڈال دیا جاتا یا چار پائی رکھ دی جاتی ابن ماجہ حضرت ابود سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک ترکی خیمے میں اعتقا فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا ابن ماجہ نمبر چار اس پر اجمع آپ کسی دوسری ضرورت کے گھر میں داخل نہ ہوتے تھے بخاری مسلم احمد ابود ترمزی نسائی ابن ماجہ دوسری ضروریات جیسے مریض کی عیادت اور جنازے میں شرکت کے بارے میں اختلاف ہے نمبر پانچ اس پر بھی اجمع ہے کہ اگر انسان ایسی مسجد میں موطی کفو جہاں جمع نہ ہوتا ہو تو جمع میں شرکت کے لئے اسے مسجد سے نکلنا ضروری ہے البتہ اس بارے میں اختلاف یہ ہے کیا ہے اس کا اعتقاف باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا اکثر امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اس کا اعتقاف باقی رہے گا نمبر چھ اس بارے میں اجمع ہے کہ معتقف کے لئے اپنی بیوی سے تعلق ناجائز ہے نمبر ساتھ اس پر بھی اجمع ہے کہ معتقف تجارت یا کوئی بھی دوسرا کاروبار نہیں کر سکتا نمبر آٹھ اعتقاف کی قضاء اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر معتقف اپنا اعتقاف پورا کیے بغیر درمیان میں اسے چھوڑ دے تو کیا بار میں اس کی ذمہ اس کی قضاء ضروری ہے یا نہیں نمبر نو عورتوں کا اعتقاف حضرت عائشہ کی حدیث کی بنا پر اگر عورت اعتقاف کرنا چاہے تو اس کے لئے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اگر اس کی اجازت کے بغیر اعتقاف کرے گی تو اسے روکنے کا اختیار ہے جمہور عائمہ جن میں امام شافی اور احمد بن حمل شامی کے نزدیک وہ اسے اجازت دے کر بھی اپنی اجازت واپس لے سکتا ہے نمبر دو عورت ہے اس کی حالت میں اعتقاف نہیں کر سکتی لیکن استحاذ کی حالت میں اعتقاف کر سکتی ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ازواج متحرات میں سے کسی نے رسول اللہ کے ساتھ اعتقاف کیا حالانکہ وہ زردی اور سرخی دیکھتی تھی اور بعض اوقات ہم ان کے نماز پڑھنے کے دوران ان کے نیچے سر رکھ دیتے تھے بخاری ابو دعود نسائی ابن ماجہ کتاب الحج والقمرہ حج کے متعلق عام احکام نمبر ایک لغوی اور شرقی معنی حج یا حج اسی طرح حج یا حج کہ لفظی معنی کسی جگہ کا قصد کرنے اور اس کی طرف آنے کے ہیں لیکن اس کی شرقی یا اسطلاحی معنی مخصوص افعال کے ساتھ تعظیم کی نیت سے خان قابا کا قصد کرنے اور اس کی طرف آنے کے ہیں پتح الباری نمبر دو فضیلت اور ثواب اللہ تعالی کا ارشاد ہے اِنَّ اَوَّل بَيْت وَعُدِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّة مبارکتوں بِبَكَّة مبارکوں وَبُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخْلُ كَانَ آمِنَا سُرَةُ الْعَالِمْرَانِ نائنٹی سکس نائنٹی سیون بے شک سب سے پہلی عبادتگہ جو انسانوں کے لئے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہانوالوں کے لئے مرکزی ہدایت بنایا گیا اس میں کھلیوی نشانیاں ہیں اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا معمون ہو گیا حج کی فضیلت اور ثواب میں متقدد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اختصار کے خیال سے ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں نمبر ایک حج افضل ترین عامال میں سے ہے رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سوال کیا گیا پھر فرمایا حج مبرور بخاری و مسلم نمبر دو حج گناہوں کا کفارہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں شہوانی فعل نہیں کرتا اور نہ بدکاری کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ اس وقت جیسا کہ وہ اس وقت تھا جبکہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا بخاری مسلم احمد نسائی ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے اور اس سے پہلے عمرے کے درمیان کیے گئے اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے بخاری مسلم حضرت عمرو بن عقاس رضی انہوں سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہاتھ پھیلائیے میں آپ سے بیعت کروں گا آپ نے ہاتھ پھیلا دیا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا آپ نے فرمایا اے عمرو یہ کیا میں نے عرض کیا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں فرمایا وہ کیا میں نے عرض کیا وہ اے کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے حجرت پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلے گناہوں کو ختم کر رسول اللہ سے عرض کیا ہم لوگ جہاد کو سب سے بہتر عمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم یعنی عورتیں بھی جہاد نہ کریں فرمایا تمہارے لئے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے بخاری و مسلم دوسری حدیث میں تائشہ فرماتی ہے جب سے میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے اور عورت کا جہاد حج نسائی نمبر چار حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حج اور اغمرا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر اس سے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول فرماتا ہے اگر اس سے بخشی تلق کرتے ہیں تو انہیں بخش دیتا ہے نسائی ابن ماجہ نمبر پانچ حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے اوپر کے حدیث کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پانچ دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ایک حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے دوسری مجاہ کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آجائے تیسری مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد رسی کر دی جائے چوتھی مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ شفایاب ہو جائے پانچ بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے عدم حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اسے مصافحہ کرو اور پھر اسے درخواست کرو کہ تمہارے لئے استغفار کریں اس سے پہلے کہ اپنی گھر میں داقل ہو جائے اس لئے کہ وہ بکشا ہوا ہے مسند امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ عرفات کی رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے میرے بندوں کی طرف دیکھو میرے حضور کی اس طرح بال بکھیرے وے اور غبار سے اٹے وے حاضر وے ہیں احمد تبرانی نمبر چھے حج پر خرچ کے مال کا عجر حضرت بریدہ رضی اللہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حج میں خرچ کرنا اللہ کرام میں خرچ کرنا ہے ایک درہم کا ثواب سات سو گنا ملتا ہے احمد ابن ابی شیبہ نمبر تین فرضیت اور رہیت حج اسلام وَلِلَّایِقَ النَّاسِ هِدُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَهِ السَّبِيلَ وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِئٍ عَنِي العَالَمِينَ سورة العالمران 97 حضرت ابن عمر رضی اللہ نسی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کلم شہادت اینی لا الہ محمد رسول اللہ کی شہادت نمبر دو نماز قائم کرنا تین زکاة کا ادا کرنا چار خان کعبہ کا حج کرنا پانچ رمضان کے روزے رکھنا بخاری و مسلم حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا تم حج کرو بخاری و مسلم حضرت ابو 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 سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اسلام میں استطاعت کے باوجود حج کیے بغیر مر جانا نہیں ہے حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص حج کیے بغیر مر گیا حالانکہ اس کے راستے میں نہ کوئی مرز نہ کوئی ظالم حکمران اور نہ کوئی واضح ضرورت حائل ہوئی تو چاہے یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر جس طرح چاہے مر جائے حج کی فرضیت پر شروع سے اب تک پوری امت کا اتفاق ہے پتہ ربانی نمبر چار حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اس پر اجماع ہے کہ حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے ایک سے زیادہ مرتبہ جو بھی حج کیا جائے گا وہ نفری ہوگا ہاں اگر انسان دوبارہ حج کرنے کی نظر مان لے تو اس کے لئے دوبارہ حج کرنا ضروری ہوگا میل الاوتار حضرت ابو حریرہ سی روایت رسول اللہ نے ایک خدوے میں فرما اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو ایک آدمی نے ارز کیا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال آپ خاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ اپنا سوال دہرائیا پھر آپ نے فرما اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا حالانکہ تم اس کی طاقت نہ رکھتے بخاری و مسلم حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص اقراب بن حابس رضی اللہ نے رسول اللہ سے دریافت کیا کیا حج ہر سال فرض ہے آپ نے فرما نہیں بلکہ عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے جس نے اس کے بعد پھر حج کیا اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا تو تم سن کر حکم بجان نہ لاتے احمد ابود نسائی بہقی حاکم نمبر پان حج کا فوراں ادا کرنا ضروری ہے جس شخص پر حج فرض ہو جائے اس کے لئے حج کا جلد از جلد ادا کرنا واجب ہے حضرت عبداللہ بن عباس اپنے بھائی حضرت فضل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے جلدی کرنی چاہیے اس لئے کہ اسے بیماری آسکتی ہے اس کی سواری گم ہو سکتی ہے یا اسے کب کوئی رکاوٹ پیش آ جائے احمد ابود نمبر چھے حج کے فرض ہونے کی شرائط اس پر تمام عیمہ کا اجماع ہے کہ کسی مرد یا عورت پر حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس میں مندر جزیل پانچ شرائط پائی جاتی ہیں نمبر ایک وہ مسلمان ہو اس لیے کہ دین کے احکام کے مخاطب صرف مسلمان ہیں دو اور تین وہ آقل اور بالگ ہو اس لیے کہ نابالگ اور مجنون کسی شرقی حکم کے مکلف نہیں ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تین شخص مرفوع القلم ہیں یعنی کسی شرقی حکم کے مکلف نہیں ہے ایک سویا ہوا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے دوسرا بچہ یہاں تک کہ ابالگ ہو جائے اور تیسرا مجنون یہاں تک کہ اس کا جنون سائل ہو جائے ابو دعوت تلوزی ابن ماجا نمبر چار وہ آزاد ہو یعنی کسی کا غلام نہ ہو اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کافی وقت اور مال چاہتی ہے اس میں سواری اور زادی رہ کی شرط ہے حالانکہ غلام اس کی استطاعت نہیں رکھتا پھر غلام اپنی مرضی کا خود مالک بھی نہیں ہوتا نمبر پانچ خان جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے نمبر سات حج کی فرضیت کے لئے استطاعت شرط ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اس استطاعت کے مفہوم میں مندرج زیل امور شامل ہے ایک اور دو زادی رہ اور سواری حضرت ابن عمر سے روایت ہے اس کی مکہ معظمہ تک آمد و رفت اور وہاں کے مسارف کے علاوہ اس کے پیچھے گھر والوں کی گزر اوقات کے لئے کافی ہو سواری سے مراد آمد و رفت کا ذریعہ ہے خواہ سواری اس کی اپنی ہو یا کرائی کی سواری کے شرط صرف اس وقت ہے جب مکہ معظمہ سے مسافت دور ہو اگر مسافت کم ہو اور پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچنا ممکین ہو تو سواری کی شرط نہیں ہے نمبر تین حاجی کو راستے میں کسی جانی عمال نقصان کا خطرہ نہ ہو خواہ سفر خوشکی کا ہو یا سمندر کا اگر راستے میں خطرہ ہو تو حج فرض نہیں ہوتا نمبر آٹھ عورت کا حج عورت پر بھی حج اگرچہ اسی طرح فرض ہے جس طرح مرد پر لیکن اس کے لئے استطاعت کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ حج کے سفر میں اس کا خامند یا کوئی مہرم رشتدار جسے بھائی باپ بیٹا چچا مامو وغیرہ اس کے ساتھ ہو اگر اس کے ساتھ اس کا خامند یا کوئی بھی مہرم رشتدار نہ ہو تو اس پر خود حج کرنا فرض نہیں یہ شرط اس وقت ہے جبکہ مکہ معظمہ کی مسافت تین دن یا اس سے زیادہ کی ہو تو خامند یا مہرم رشتدار کی شرط نہیں حضرت ابو حریرہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کسی عورت کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر اپنے گھر والوں میں سے کسی مہرم رشتدار کے بغیر کرے دوسری روایت میں صرف ایک رات کا تیسری روایت میں تین دن اور تین رات کا ذکر ہے حضرت بن افبال سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی عورت مہرم کے بغیر سفر نہ کرے رسول اللہ کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا فلا غزوہ میں میں اپنا نام پیش کر چکا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے آپ نے فرما لوڈ کرے تو اس کا نفلی حج ہو جائے گا اور اس کا اسے ثواب ملے گا حضرت صاحب بن عزیز سے روایت ہے کہ جس سال رسول اللہ نے حج تل ودا فرمایا مجھے بھی حج کرایا گیا حالانکہ میں اس وقت سات سال کا تھا بخاری احمد ترمزی حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ حج کیا ہم نے بچوں کی طرف سے خود تلبیہ اور رمی جمار کیا حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ایک مقام روحہ میں تھے کہ آپ کو راستے میں قافلہ ملا آپ نے انہوں دریافت کیا آپ لوگ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہیں ایک عورت اس خیال سے درتے ہوئے بھاگی آئی کہ کہ کئی موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے اور اپنے بچے کا بازو پکڑ کر اسے اونٹ کے کجاوے سے باہر نکالتے ہوئے دریافت کرنے لگی اے اس پر بھی غیر معروف فرقے کے سوا سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی بچے نے بچپن میں ہچ کیا ہو اور بڑے ہو کر اس پر حج فرض ہو جائے تو اس کے لئے دوبارہ ہچ کرنا ضروری ہے اس کا بچپن کا حج کافی نہ ہوگا حضرت ابن ابباس روایت ہے کی فرضیت کے لئے سہت اور تندوستی شرط نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص مالدار ہو کر اتنا کمزور بڑا مفنوج یا دائمی مرض ہو کہ خود حج کی مشقت برداشت نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے خود حج نہ کرنا سہی ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی ابباد سے روایت ہے کہ قبیل خش عم کی ایک عورت نے رسول اللہ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالی کا آیت کردہ فریضہ حج میرے باپ کوئی حال میں پہنچا ہے کہ اتنا بڑا ہے کہ سواری پر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں فرمایا ہاں یہ واقعہ حج الویتہ کے موقع کا ہے بخاری مسلم احمد ترمزی ابو داود نسائی ابن ماجہ نمبر دو اس حدیث کی بنا پر بڑے یا کمزور یا بیمار پر جبکہ امالدار ہو حج بہریال فرض ہے امالدار اس وقت ہوا ہو جبکہ وہ معذور ہو چکا تھا یا اس وقت جبکہ وہ ابھی تندرست ہو سہت من تھا نمبر تین فرض حج صرف اس مریض کی طرف سے کیا جا سکتا ہے جس کے سہت من ہونے کی کوئی امید نہ ہو جی شخص کے سہت من ہونے کی امید ہو اس کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مجنون کی طرف سے بھی حج نہیں کیا جا سکتا ہے فقیر کی طرف سے بھی حج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مالدار ہو سکتا ہے نمبر چار ایک شخص کی طرف سی دوسرا شخص صرف اس صورت میں حج کر سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک آدمی کوئی کہتے سنا کہ آپ نے اس سے دریافت فرمایا یہ شبرمہ کون ہے اس نے جواب دیا میرا ابھائی یا رشتہ دار آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا اس نے جواب دیا نہیں تو پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے بھی حج کر لینا ابو دعوت نیاسائی ترمزی ابن ماجہ ابن خزیمہ نمبر پانچ اگر بیمار میں سہت سے معایس ہو کر اپنا حج کسی دوسرے شخص سے کرا لیا ہو لیکن بعد میں خود بھی سہتیاب ہو جائے تو اس کے لئے اپنا حج خود کرنا ضروری ہے اس لئے کہ اس کے سہتیاب ہو جانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کی بیماری دائمی نہ تھی نمبر گیارہ میت کے حج کے قضاء اگر کسی شخص پر مالدار ہونے کے وجہ سے یا حج کی نظر مان لینے کے وجہ سے حج فرض ہو چکا ہو لیکن وہ حج کیے بغیر مر جائے تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے خواہ وہ اس کی وسیعت کر جائے یا نہ کر جائے حضرت ابن عباد سے روایت ہے کہ قبیل جوہینہ کی ایک عورت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر بھی اور اس نے سوال کیا میری ماں نے نظر مانی تھی کہ حج کرے گی لیکن وہ حج کیے بغیر مر گئی کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں فرمایا ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ذمہ کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی اللہ کا قرض ادا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ادائیگی کا سب سے زیادہ حقدار ہے بخاری حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر سوال کیا میرے بابا میرے ماں میرے باپ نے اسلام کا فریضہ حج ادا نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے باپ کے ذمہ کچھ قرضہ ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے اس نے جواب دیا جی ہاں فرمایا تو یہ بھی اس کے ذمہ قرضہ ہے اسے ادا کرو نمبر بارہ حج کے دوران تجارت و مزدوری کرنا اس پر اجماع ہے کہ حج کے دوران قصب معاش کے لئے تجارت یا مزدوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شروع میں لوگ حج کے دوران منا عرفات اور ذل مجاز میں خرید و فرق کیا کرتے تھے پھر وہ احرام کی حالت میں خرید و فرق کرنے سے در گئے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحًا عَنْتَبْ تَغُفَدْنَمْ مِرْرَبِّكُمْ بخاری مسلم نسائی اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ابو امامہ تیمی رحم اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر سے عرض کیا کہ میں اس علاقے میں یعنی حج کی جگہوں میں قرائے پر سوالیاں دیتا ہوں اور بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی حج نہیں ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ کیا آخر تم احرام نہیں بانتے تلبیہ نہیں کرتے قابہ کا تواف نہیں کرتے عرفات تک نہیں جاتے اور رمی جمار نہیں کرتے میں نے حج کیا کیوں نہیں فرمایا تو تمہارا حج ہے ایک آدمی نے رسول اللہ سے ایسا ہی سوال کیا جیسا تم نے مجھ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آیت لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَحَنْ اَنْ تَقْتَغُ فَدْلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ نَازِلْ فرمائی آپ نے اس شخص کو بلا بھیجا اور اسے اے آیت پڑھ کر سنائی اور اس سے فرمایا تمہارا حج ہے حضرت ابن عباس سے ایک آدمی نے دریافت کیا میں حاجیوں کی مزدوری کرتا ہوں اور ان کے ساتھ مناسق حج ادا کرتا ہوں کیا میرے لئے عجر ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں اور پھر یہ آیت تلاوت کی اُلَيْكُ لَهُمْ نَسِيبُمْ مِمَّا كَسْبُغُ اللَّهُ سَرِقُ الْحِسَابُ بِعْقِدْ عَرِكُتْنِ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی عمرے کے احکام نمبر ایک لغوی اور شرعی معنی عمرے کے لغوی معنی بھی کسی جگہ کا قصد کرنے کے ہیں لیکن اس کے استلحہ یہ شرعی معنی خانقابہ کا قصد کرنے کے ہیں نمبر دو فضیلت اور سواب خصوصا رمضان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حاج اور عمرہ کے درمیان مطابعت کرو یعنی انہیں بار بار کرو اس لئے کہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے مہل کو دور کر دیتی ہے احمد ابو دعوت ترمزی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک انسار کی ایک عورت سے فرمایا حضرت ابن عباس نے اس عورت کا نام بھی بتایا لیکن بات کرا بھی بھول گیا اس سال تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نے کیا اس نے جواب بیا اے اللہ کے نبی ہمارے پاس صرف دو انتے ایک انت پر میرا بیٹا اور اس کے والی چلے گیا اور ایک انت ہمارے پاس رہ گیا جس پر ہم یہاں اپنی ضروریات کے لئے سواری کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لو اس لئے کہ اس میں عمرہ حج کے برابر ہے بخاری مسلم احمد وغیرہ نمبر تین وقت حج متعین دنوں میں کیا جاتا ہے لیکن عمرے کے لئے کوئی وقت متعین نہیں ہے اس سال کے ہر حصے میں کیا جا سکتا ہے نمبر ایک حج سے پہلے اکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے دریافت کیا کہ حج سے پہلے عمرہ کیسا ہے انہوں نے جواب گیا کوئی شخص اگر حج کرنے سے پہلے عمرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں رسول اللہ نے حج سے پہلے عمرہ کیا ہے بخاری احمد بہقی ابو دعود ابن خزمہ نمبر دو حج کے ساتھ رسول اللہ نے عمر بھر میں چار عمرے فرمائے ان میں سے پہلے تین زلقادہ میں سے تھے اور چوتھا آپ کے حج کے ساتھ الفتح الربانی نمبر تین حج کے بعد حضرت عائشہ سے حج کے بعد عمرہ کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا حج کے بعد ہی تو رسول اللہ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر کو بھیجا تو میں حدود حرم سے نکل گئی پھر میں نے عمرہ کیا احمد فائدہ جیسا کہ اوپر بتا چکے ہیں عمرہ سال کے ہر حصے میں کیا جا سکتا ہے لہٰذا رجب میں بھی عمرہ ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس مہینے میں عمرے کی خصوصی فضیلت نہیں ہے حضرت ابن عمر کو یہ وہم تھا کہ رسول اللہ نے رجب میں بھی عمرہ کیا لیکن حضرت عائشہ نے جب اس کی تردید کی تو حضرت ابن عمر خاموش ہو گئے احمد رسول اللہ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا امام نوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ نے حجرت سے پہلے قریش کے ساتھ رجب میں عمرہ کیا کیونکہ قریش رجب میں عمرہ کیا کرتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو قریش کا رجب میں عمرہ کرنی کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر ایمان بھی لیا جائے تو اس سے ضروری نہیں کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا ہوگا اور اگر ایمان بھی لیا جائے تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ صرف ایک ہی مرتبہ عمرہ کیا اور پھر کبھی نہیں کیا فتح الربانی نمبر چار حکم حج کی طرح عمرہ کا بھی عمر بھر میں ایک مرتبہ کرنا فرض اور بعد میں کرنا نفل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة البکرہ وَاتِمُ الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور اللہ کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو یعنی انہیں قائم کرو اس آیت میں چونکہ حج کے ساتھ عمرہ قبھی قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا جس طرح حج فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی فرض ہے حضرت ابو ذرین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کیا میرا باپ بہت بڑا ہے نہ حج کر سکتا ہے نہ عمرہ اور نہ سفر فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ بہتی حضرت ایک دن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس سے ابتدا کرتے ہو دارِ ختنی مناسقِ حج و عمرہ کی ترتیب حج و عمرہ کی ترتیب و قیفیت متقدد احادیث سے معلوم ہوتی ہے لیکن اس بارے میں سب سے مفصل اور جامع حدیث حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے جس میں وہ رسول اللہ کے حج تلویدہ کی مفصل رودات بیان کرتے ہیں یاد رہے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد رسول اللہ نے صرف ایک ہی حج فرمایا ہے یہی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج یعنی حج تلویدہ تھا اور اس میں رسول اللہ صحبہ کو بار بار تاقید فرماتے تھے خضو انی مناسککم یعنی مجھ سے یعنی میرے عمل کو دیکھ کر اپنے مناسک سیکھ لو حضرت جابر بن عبداللہ کی اس حدیث کو امام احمد مسلم ابو داود اور ابن ماجہ نے مفصل طور پر اور امام ترمزی اور نسائی نے مختصر طور پر روایت کیا ہے زیل میں ہم اسے امام مسلم کی روایت کے مطابق درج کر رکھتے ہیں اور جہاں اس حدیث میں حج کے بعض مناسک کا ذکر رہ گیا ہے وہاں ہم بعض دوسرے صحابہ کی روایت کو نقل کریں گے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نو سال مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے اور آپ نے اس عرصے میں کوئی حج نہیں فرمایا پھر دسوے سال آپ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ آپ حج کے لئے روانہ ہو رہے ہیں لوگوں کے کثیر تعداد مدینہ پہنچ گئی ہر شخص سے چاہتا تھا کہ رسول اللہ کے عمل کو دیکھ کر اسی کے مطابق خود بھی عمل کریں ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے جب ہم مدینہ منورہ جب ہم مدینہ منورہ سے پانچ میل کے فاصلے پر ایک مقام ذو الحلیفہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسمہ بن تعمیز کہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے حضرت اسمہ نے رسول اللہ کی طرف پیغام بھیجا اور دریافت کیا کہ میں کیا کروں آپ نے فرمایا تم غسل کر لو اور پھر خون کے جگہ پر کپڑا باندھ کر احرام باندھ لو اگلے روز مسجد میں زہر کی نماز پڑھ کر حضور اپنی اونٹی اسوا پر سوار ہوئے جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک نگاہ چاہتی تھی آپ کے سامنے آپ کے دائیں آپ کے مائیں اور آپ کے پیچھے ہر طرف پیدر اور سوار لوگوں کا حجوم نظر آ رہا تھا رسول اللہ ہماری درمیان تھے آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا آپ اس کی تفسیر جانتے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے اور آپ جو بھی عمل فرماتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں جب اونٹنی کھڑی ہو گئی تو آپ نے آواز بلند تلبیہ فرماتے تھے یہ الفاظ کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہم حاضر ہیں تعریف اور نعمت سب تیری ہے اور بادشاہت اور سلطنت بھی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں لوگوں نے بھی تلبیہ کہا جیسا کہ آج کہتے ہیں تو رسول اللہ نے اس کی کسی چیز سے منع نہیں فرمایا رسول اللہ برابر تلبیہ فرماتے رہے ہماری نیت صرف حج کی تھی عمرے کا ہمیں معلوم نہ تھا جب ہم آپ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے حجر اسوت کا استلام فرمایا پھر آپ نے تواف شروع کیا پہلے تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکروں میں معاملی رفتار سے چلے پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائیں وَاتَّخِزُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَوَحِيمَ مُسَلَّ اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور خانقابہ کے درمیان تھا آپ دونوں رکاتوں میں سورة الاخلاص اور سورة الکافرین پڑھ رہے تھے پھر آپ حجر اسوت کی طرف واپس آئے اور اس کا استلام فرمایا پھر آپ دروازے باب صفحہ سے پھر آپ دروازے سے صفحہ کی طرف روانہ ہوئے جب صفحہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اے تلاوت فرمائی اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آپ نے جس چیز کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت میں پہلے فرمایا ہے میں بھی اسی سے افتداء کروں گا چنانچہ آپ نے صفحہ سے افتداء فرمائی اور اس پر چڑھ گئے جب آپ کو کعبہ نظر آنے لگا تو قبلہ رخ ہو گئے تو اللہ کی توحید اور بڑائی یعنی اللہ اکبر بیان کرتے رہے اور پھر یہ دعا پڑی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الخند وہو على کل شین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجس وحدہ ونسر قدہ وحضم الاحزاب وحدہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کو حمد و تعریف زیبہ ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے صرف ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اسی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام قبائل کو صرف اسی نے شکست دی ہر مرتبہ اس کے بعد کچھ تہر کر دعا مانگتے تھے اور پھر یہی کلمات فرماتے تھے پھر صفحہ سے اتر کر مروہ کی طرف رمانہ بے جب نشیب میں پہنچے تو سائی فرمائی یعنی دوڑ کر چلے جب ہم چڑھتے یعنی نشیب ختم ہو گیا تو عام رفتار سے چلنے لگے جب وہ مروہ پر پہنچے تو وہاں بھی اسی قدر چڑھے کہ کعبہ نظر آنے لگا یہاں بھی آپ نے اسی طرح دعا مانگی جس طرح صفحہ پر مانگی تھی اسی طرح ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد جب آپ مروہ پر تھے تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں اپنے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور نہ لاتا اور اپنے احرام کو جو عمرہ اور حج کا ہے صرف عمرہ کا بنا لیتا لہٰذا جس شخص کے پاس حدی نہیں ہے اسے احرام کھول لینا چاہیے اور اپنے احرام کو عمرے کا احرام بنا لینا چاہیے ایک شخص سراکہ بن مالک کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے حضور نے اپنے انگلیوں کو ایک دوسرے کی اندر ڈالا اور آپ نے دو مرتبہ فرمایا نہیں عمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج میں تاخل ہو گیا حضرت علی یمن سے رسول اللہ کے اونٹ لے کر پہنچ گئے انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ انہوں نے احرام کھول لیا ہے رنگین کپڑے پہلیے اور سرمان لگا لیا ہے یہ چیز حضرت علی کو ناغوار گزری تو حضرت فاطمہ نے کہا اس کا حکم مجھے میرے اباجان نے دیا ہے بعد میں حضرت علی عراق میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کے بعد فاطمہ کے خلاف گزے میں بھرا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ کیا واقعی آپ نے فاطمہ کو یہ حکم دیا ہے میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فاطمہ کا ایک کام مجھے سخت ناغوار گزرا ہے آپ نے فرمایا وہ سچ کہہ رہی ہے تم بتاؤ کہ جب تُو نے حج کی نیت کی تو تم نے کیا الفاظ کہتے میں نے کہا میں نے یہ الفاظ کہتے کہ اللہ جو نیت تیرے رسول نے کی ہے وہی میری بھی نیت ہے آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ تو حدی ہے لہٰذا تم احرام نہ کھولو جتنے اونٹ حضرت علی امن سے لائے تھے اور جتنے اونٹ رسول اللہ خود اپنے ساتھ لائے تھے ان سب کے مجموعی پہدار سوٹی چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ اور ان لوگوں نے کہ سوا جن کے ساتھ حدی تھے تمام لوگوں نے احرام کھولیا یعنی اپنے سروں کے بال کٹوا لیے جو ویومت ترویہ یعنی آٹھ زل حجہ آیا تو سب لوگ مینہ کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے حج کی نیت کی رسول اللہ جو اپنے اسی احرام میں تھے بھی سوار ہو کر مینہ پہنچ گئے وہاں اپنے زہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی پانچ نمازیں ادا فرمائیں فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر ٹہرے رہے جب صورت طلوع ہو گیا تو آپ نے حکم لیا جس کے مطابق آپ کے لئے وعد نمرا عرفات سے قریب میں وعدی ہے میں خیمہ لگا دیا گیا رسول اللہ روانہ ہوئے قریش کو یقین تھا کہ آپ مشقر حرام پر جا کر رکھیں جیسا کہ قریش جاہلیت میں کیا کر دیتے لیکن رسول اللہ آگے بڑھے یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے وہاں اپنے وعد نمرا میں اپنے لئے خیمہ لگایا آپ نے اس میں قیام فرمایا جب صورت ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹ نے قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا جو تیار کر دی گئی آپ وعدی کے نشیب میں تشریف لائے اور لوگوں کو خدبہ دیتے ہوئے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے تمہاری جانے تمہارا مال تمہاری عزت تمہاری عزت وعبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن یہ شہر اور یہ مہنہ باہرمت ہے جاہلت کے تمام دستور میں اپنے قدموں کے جاہلت کے تمام دستور میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں جاہلت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ملیامیت کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون یعنی ربیع بن حارس کے فرزند کا خون کل عدم کرتا ہوں جس کو قبیلِ حضیل نے جبکہ و قبیلِ بنی سعاد میں شیر خور تھے قتل کر دیا تھا جاہلی کے تمام سود بھی باطل کر دی گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود اب بعض دن عبد المطلب کا سود چھوڑتا ہوں اس لئے کہ وہ سب باطل ہے اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے درو کیونکہ اللہ کے اہد و پیمان کے بموجب تم نے ان کو اپنی بیویاں بنایا ہے اور اس کے بنائے ہوئے کلمِ عجاب قبول سے گوار ہو نہ آنے دیں لیکن اگر وہ اس کے خلاف کرے تو ایسی مار مارو جو زیادہ تقلیف دخنا ہو عورتوں کا تم پر حق ہے کہ ان کو اچھی طرح کھلا ہو اچھی طرح پہنا ہو میں تم میں وہ چیز چھوٹ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے وہ چیز ہے اللہ کی کتاب لوگو قیامت کی روز تم سے میرے مطالق دریافت کیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا جواب دوگے صحبہ نے جواب دیا ہم گواہ دیں گے کہ آپ نے سب احکام پہنچا دیے اپنا فرض ادا کر دیا اور ہمارے لئے کھوٹا کھرا الگ کر کے دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ تو گوار ہے اے اللہ پھر آپ نے ازان دلوائی پھر اقامت کہی گئی اور زہر کی نماز پڑی پھر اقامت کہی اور اسر کی نماز پڑی گئی ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز یعنی نفل نماز نہیں پڑی پھر رسول اللہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عرفات میں جبل رحمت کے قریب وہ جگہ جہاں آپ نے وقوف عرفات فرمایا پر تشریف آئے اور پھر پہاڑی کے نیچے چکٹانوں پر اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا اور آپ اس پر سوار ہو رہے بیدر لوگ کا مجمع آپ کے سامنے تھا آپ لرخ ہوئے اسی طرح آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا کچھ زردی ختم ہو گئی اور سورج کی ٹکیا ڈوب گئی حضرت اسامہ کو آپ نے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیا اور مزدلفہ کے لئے روانہ ہو گئے اونٹنی کے لگام آپ نے کھینچ رکھی تھی یہاں تک کہ اس کا سر آپ کے کجاوہ سے لگ رہا تھا اور آپ اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرما رہے تھے کہ اے لوگو اتمنان اور سکون سے چلو جب کبھی ریت کا کوئی ٹیلہ آتا تو آپ اونٹنی کے لگام قدرِ ڈھیلی فرما دیتے تاکہ وہ چر سکے یہاں تک اور دو اقامتوں کے مسات مغیب اور اشارہ کی نمازیں ادا فرمائی دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑی پھر رسول اللہ لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب صبح ظاہر ہو گئی تو آپ نے ایک ازان اور ایک اقامت کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی پھر آپ قسوہ پر سوار ہوئے اور مشقرِ حرام پر تشریف آئے آپ ابلارف وے اللہ تعالی کی وہدانیت کا ذکر کرنا کی آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی خوب پھیل گئی پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ روانہ ہو گئے اب آپ نے حضرت عباس کے بیٹے فضل کو اپنے ساتھ سبار فرمایا فضل سفید رنگ کے نہایت خوب روح آدمی تھے اور ان کے بال نہایت خوبصورت تھے جب رسول اللہ روانہ ہوئے تو کچھ عورتیں جا رہی تھی فضل ان کی طرف دیکھنے لگے رسول اللہ نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھ دیا فضل نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگے رسول اللہ نے دوسری طرف اپنا ہاتھ گھما کر فضل کے چہرے پر رکھ دیا فضل نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگے پھر رسول اللہ وعدی محشر جہاں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے پہنچے وہاں آپ نے اپنے اونٹنی کو تیز کر دیا آپ نے درمیان کا وہ راستہ اختیار فرمایا جو جمرے کبرا جمرے اقبا پر آ کر نکلتا ہے یہاں تک کہ اس جمرے کے پاس آئے یعنی جمرے اقبا ہی کے پاس جو اس درخت کے پاس ہے جس کے نیچے بیت اقبا ہوئی تھی آپ نے اس پر سات کنکریاں پھینکی پھر ہر مرتبہ کنکری پھیکتے وقت آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے آپ کی کنکریاں چھوٹی تھی اتنی چھوٹی کہ انہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکتا تھا آپ وعدی کے نشیب میں کھڑے تھے پھر آپ پلٹے اور قربانی کی جگہ تشریف لائے آپ نے اپنے مبارک خاص سے تیرسٹھ اونٹ زبا فرمائے سکسٹی تھری اونٹ اور جو باقی بچ گئے انہیں حضرت علی کے حوالے کیا اور حضرت علی نے انہیں زباہ کیا آپ نے حضرت علی کو قربانی میں اپنے ساتھ شریک فرمایا پھر آپ نے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لینے کا حکم دیا انہیں پکایا گیا رسول اللہ اور حضرت علی دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شعبہ پیا اس کے بعد آپ نے حجامت کروائی اس کے بعد آپ سوار ہو کر مکہ تشریف لائے اور توافع افادہ کیا آپ نے مکہ میں زہر کی نماز ادا فرمائی پھر آپ بیر زمزم پر تشریف لائے خاندان عبد المطلب کے چند افراد لوگوں کو چند افراد لوگوں کو آب زمزم چند افراد لوگوں کو آب زمزم پلا رہے تھے آپ نے فرمایا اے عبد المطلب کے بیٹو پانی نکال نکال کر لوگوں کو پلاتے رہو اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تم سے ڈول چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا انہوں نے حضور کو پانی کا ایک ڈول دیا اور آپ نے اس سے پانی پیا پھر آپ منا تشریف لے آگئے اور تشریف یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ کی راتیں وہی گزاری ہر روز جب سورج جائے جاتا تو آپ ہر جمرے پر سات کنکریاں پھیکتے ہر کنکری کے ساتھ آپ اللہ حبر کہتے آپ پہلے اور دوسری جمرے کے پاس کافی دیر تک تہرے رہتے اور اللہ کے حضور دعا فرماتے تیسری جمرے پر آپ پنکرییاں پھینکتے مگر وہاں نہ ٹھہرتے منا سے پلٹنے کے بعد آپ نے وادی محصف مکہ موظمہ کے میدان جو جبل ہرہ کے راستے میں ہے میں قیام فرمایا زہر، اسر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑی پھر آپ تھوڑی دیل پلیس ہو گئے پھر مکہ میں داخل ہوئے اور تواف فے ویدہ فرمایا ان احادیث سے مناسی کے حج عمرہ کی جو ترتیب معلوم ہی وہ یہ ہے میکات پر پہنچ کر غسل کر کے احرام باننا جو حج کی نیت کرنے کی علامت ہے اور تلبیہ کہنا مکہ موظمہ پہنچ کر سب سے پہلے تواف القدوم کرنا اس تواف کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرنا پہلے تین چکروں میں رمل کرنا اور باقی چار چکروں میں معاملی چال سے چلنا تواف کے بعد مقام ابراہیم پر آنا اور وہاں دو رکت نماز پڑنا پھر حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے صفحہ کی طرف رمانہ ہونا پھر صفحہ پر چڑھ کر قبل رخ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور تین مرتبہ لا الہ الا اللہ وحد اللہ شریک کہتے ہوئے دعا کرنا پھر مروع کی طرف جانا اور اس پر بھی چڑھ کر قبل رخ ہو کر اسی طرح ذکر و دعا کرنا اس طرح صفحہ اور مروع کے درمیان سات مرتبہ سغی کرنا اور ہر سغی میں وادی کے نشیب جسے اب بین المیلین جسے اب بین المیلین الاخدرین یعنی دو سبز کھمبوں کے درمیان کا فاصلہ ہے کہا جاتا ہے میں دوڑ کر چلنا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد عمرہ کے مناسیق پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر سر منڈوا لیا جائے یا سر کے بال کٹوا لیا جائے تو احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے چنانچہ رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ تھے انہیں آپ نے اسی طرح اپنا احرام حج کے بجائے عمرہ کا کر لینے کا حکم دیا تھا انہوں نے احرام کھول لیا تھا جو شخص ایسا کرے اسے مت متا کہا جاتا ہے لیکن جو شخص اپنا احرام حجی کا رکھے دوسرے کے بال نہ مڈوائے گا وہ سر کے بال نہ مڈوائے گا اور نہ کٹوائے گا اور نہ احرام کھولے گا ایسے شخص کو قارن کہا جاتا ہے اگر اس کی نیت عمرہ اور حج کو ایک ساتھ کرنے کی ہے اور اگر صرف حج کی نیت ہے تو اسے مفرد کہا جاتا ہے پھر تربیہ کے دین یعنی آٹھ زلحجہ کو مفرد اور قارن کا اپنے اسی احرام کے ساتھ اور مت متا کا نئے سرے سے احرام باندھ کر مینہ کی طرف روانہ ہونا مینہ میں پانچ نمازیں اندھا کرنا اور آٹھ نوزی الحجہ کی درمیان شب وہیں گزارنا نوزی الحجہ جسے عرفہ کہا جاتا ہے کوئی سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لئے روانہ ہونا عرفات پہنچ کر زہر و سر کی نمازیں ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ جمع کر کے پڑنا ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑنا اور امام کا ان سے پہلے خطبہ دینا دونوں نمازوں سے فارغ ہو کر عرفات اور غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے دعا کرنا سورج غروب ہو جانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لئے روانہ ہونا مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑنا اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑنا اے رات مزدلفہ ہی میں گزارنا درزل حجہ جسے قربانی کا دن کہا جاتا ہے کوئی صبح کی نماز مزدلفہ ہی میں پڑھ کر مشقر حرام کے مقام پر آنا اور وہاں قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر دعا کرنا صبح کی روشنی اچھی طرح پھیل جانے کے بعد بادی محصر کے راستے مینہ کی طرف روانہ ہونا مینہ پہنچ کر جمر اقبا جسے جمر کبرہ کہا جاتا ہے پر سات چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھیکنا پھر قربانی کی جگہ آ کر قربانی کرنا پھر سر کے بال منوانا یا قدروانا پھر مکہ مزمان کر توافی افادہ جسے توافی زیارت بھی کہا جاتا ہے کرنا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد حاجی سے احرام کی سلسلے کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں توافی افادہ سے پہلے دوسری تمام پابندیاں جیسے نہانا کپڑے بدلنا اور خوش کو لگانا تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن ذن و شو کے تعلقات پر پابندی باقی رہتی ہے توافی افادہ کے بعد یعنی توافی زیارت کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے تواف سے فارغ ہو کر پھر پینا آنا اور وہاں بارہ ایتیرہ ذلہجا کی دو پہر تک قیام کرنا بارہ ایتیرہ کو منہ سے مکہ معظمہ واپس آنا مکہ معظمہ سے واپس ہوتے وقت تواف و بدا کرنا مناصی کے حج عمری کی ستتیب پر جیسا کہ آپ کو کتاب کے آئندہ صفحات سے معلوم ہوگا تمام ایمہ سلف کا اتفاق ہے صرف دو چیزوں کے مطالق اختلاف ہے ایک یہ کہ ہنفیہ کے نزدیک قام یعنی پہلی مرتمہ مکہ معظمہ پہنچ کر دو تواف اور دو سائی کرے گا اور دوسروں کے نزدیک کو صرف ایک تواف اور ایک سائی کرے گا دوسرے کے جمہور جن میں ایمہ عربہ شامل ہیں کہ نزدیک متع تواف افادہ کے بعد سائی بھی کرے گا ایمام ایم تاہمیہ اور انکشار قیدوں کے نزدیک وہ تواف افادہ کے بعد کوئی سائی نہیں کرے گا حج عمرے کی نامعال میں سے بعض چیزیں فرض یا رکنے یعنی ان میں سے کوئی چیز اگر نہ کی جائے گی تو حج عمرہ نہ ہوگا بعض چیزیں واجب ہیں یعنی ان کا کرنا ضروری ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو فدیہ ایک جانور کی قربانی یعنی ایک جانور کی قربانی دینے سے فدیہ پورا ہو جاتا ہے اور بعض چیزیں سنت ہیں یعنی ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اگرچہ ہنسان ثواب سے محروم ہو جائے گا لیکن اس کا حج یا عمرہ ہو جائے گا بغیر اس کے کہ اس پر کوئی فیدیہ لازم ہو مواقعیت یعنی میکات جمع مواقعیت کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک میکات مکانی نمبر دو میکات زمانی میکات مکانی میکات مکانی میکاتوں سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں پہنچ کر حج یا عمرہ کرنے والا اپنے حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام بانتا ہے نمبر ایک میکات پہنچ کر احرام کا بانگنا واجب ہے یعنی اگر کوئی شخص میکات سے احرام کے بغیر گزر جائے اور آگے بڑھ کر احرام باندے تو اسے گناہ ہوگا اور اس کا حج یا عمرہ اس وقت صحیح ہوگا جب وہ فیدیہ یعنی ایک جانور کی قربانی ادا کرے گا نمبر دو میکات کون کون سے ہیں باہر سے آنے والوں کے لئے مندرجزیل پانچ میکات ہیں نمبر ایک اہل مدینہ کے لئے ذو الحلیفہ جسے آج کل ابیار علی کہا جاتا ہے اور یہ مدینہ منورہ سے پانچ میل اور مکہ معظمہ سے 295 میل کے فاصلے پر واقع ہے نمبر دو اہل شان کے لئے جحفہ یعنی جو رابق کے قریب ہے اور مکہ معظمہ سے ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر واقع ہے نمبر تین اہل نجت کے لئے کرنل منازل جسے آج کل سیل کہا جاتا ہے اور مکہ معظمہ سے تقریبا پچاس یعنی 50 میل کے فاصلے پر ہے نمبر چار اہل عراق کے لئے ذات ارق جو سیل کے شمال کی طرف مکہ سے 77 میل کے فاصلے پر واقع ہے نمبر پانچ اہل عمل کے لئے یلم یلملم جسے ان دنوں سعادیہ کہا جاتا ہے اور یہ مکہ معظمہ سے خوشکی کے راستے سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے بحری جہاز سے آنے والوں کے جزیرے کامران سے 83 میل چلنے کے بعد ملتا ہے اور جدہ یہاں سے 75 میل رہ جاتا ہے یہ مکات نہ صرف مسکرہ بالا ملکوں کے لئے بلکہ یہ ہر شخص کے لئے مکات ہیں جو ان کے راستے سے حج عمرہ کے لئے مکہ معظمہ آئے چنانچہ مصر لیبیا الجزائر تونس مراکش اور مغرب کی طرف کے تمام ممالک والوں کے لئے جہفہ اور جادہ اور ہندوستان پاکستانی جنوب کی طرف کے تمام دوسرے ممالک کے یلم لم مکات ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اہل مدینہ کے لئے ذو الحلیفہ کو اہل شام کے لئے حجفہ کو اہل یمن کے لئے یلم لم کو اور اہل نجت کے لئے قرن کو مکات مکرر کیا اور فرمایا یہ ان اطراف حالوں کے لئے اور جو بھی دوسرے لوگ بار بے ارادہ حج عمرہ سے ہو کر گزرے ان کے لئے مکات ہیں اور جی شک کا گھر مکات سے ورے یعنی مکات اور مکہ معظمہ کے درمیان ہو تو اس کا مکات وہی جگہ ہے جہاں سے وہ چلے حتی کہ اہل مکہ کا مکات بھی ان کے گھر ہیں بخاری مسلم احمد وغیر حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اہل عراق کے لئے ذات عرف کو مکات مقرر فرمایا ابو داود نسائی نمبر دو جن لوگوں کا گھر مکات اور مکہ معظمہ کے درمیان ہو ان کا مکات وہی ہے جہاں سے وہ چلیں جیسا کہ حضرت ابن عباس کی مذکرہ بالا حدیث میں واضح طور پر اس کا ذکر ہے نمبر دین مکہ والوں کے لئے حضرت ابن عباس کی حدیث گزر چکی ہے لیکن ان کے لئے عمرے کا مکات وہ جگہ ہیں جہاں حرم کے حدود ختم ہوتے ہیں یہ لوگ پہلے حدود حرم سے باہر نکلیں گے اور پھر احرام باندھ کر عمرہ کے لئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے حضرت عبد الرحمن بن عباس بکر سے روایت ہے کہ جس دن رسول اللہ حجت الودا کے بعد مدینہ روانہ ہونے والے تھے آپ نے مجھے فرمایا یہ اونٹنے لے جاؤ اس پر اپنی بہن یعنی آئیشہ کو بھی سوار کر لو جب تم تنی مکہ معظمہ سے چار میل کے فاسے پر ایک جگہ جو حدود حرم سے باہر مکہ معظمہ کے سب سے قریب کی جگہ ہے کہ تیلے پر پہنچو تو اتر کر احرام باندھو اور پھر عمرہ کے لئے آؤ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کی جانے والا عمرہ ہے بخاری مسلم احمد نمبر دو مقات زمانی مقات زمانی سے مراد وہ زمانہ ہے جس کے اندر حج کا کرنا ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے اِسْأَلُونَكَعْنِ الْأَحِلَّةِ قُلْحِيَ مَوَاقِحْتُ لِلْنَّاسِ وَالْحَجِ سورة البکرہ لوگ آپ سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے مطالق دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تائیون اور حج کی علامتیں یعنی مواقعی تھے حج کا احرام اشہر الحج یعنی حج کے مہینوں میں باننا مستحب اور ان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں باننا مقروح ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة البکرہ الحج اشہر معلومات حج کا وقت چند معلوم مہینے ہیں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے بخاری حج کے مہینوں سے مراد شوال زلقادہ اور زلحجہ کے دس دن ہیں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حج کے مہینے شوال زلقادہ اور دس تاریخ تک زلحجہ ہے بخاری اسی قسم کی روایت حضرت ابن عباس ابن مسعود اور ابن زبیر سے بھی مروی ہیں تاریخ اتنی عمر آگل مقات زمانی نہیں ہے اس کا احرام سال کے ہر حصے میں باندھا جا سکتا ہے نمبر تین احرام کا مقات سے پہلے باننا جمہور عیمہ جن میں عیمہ عربہ اور عام محتیسین شامل ہیں کہ نزدیک احرام کا مقات سے پہلے بان لینا جائز ہے البتہ ان کے درمیان اس کے مصطبع ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے احرام نمبر ایک تاریخ احرام کے لفظی معنی کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کے ہیں جو انسان پر بعض ایسے کام حرام کر دے جو اس سے پہلے اس کے لئے حلال تھے اور اس طلاح میں اس سے مراد حج یا عمرے میں داخل ہونے داخل ہونے کے ہیں نمبر دو حکم حج یا عمرے کے لئے احرام کے لئے ضروری ہونے پر تمام ایمہ کا اتفاق ہے اس اتفاق کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے انما العمال بالنیات عمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے نمبر تین سنت اور عادب احرام کے لئے مندر جزیل کام مستون ہے نمبر ایک غسل اس پر اجماع ہے کہ حج عمرہ کے احرام سے پہلے مرد اور عورت کے لئے خواہ و حیظ و نفاسی کی حالت میں کیوں نہ ہو غسل کرنا سنت موقدہ ہے الفتح الربانی ازتائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب احرام کا ارادہ فرماتے تو ختمی یعنی بیری کے پتوں جیسی ایک چیز اور اشنان ایک خوشبود دار چیز جو خجلی اور خارش کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے اسے اپنا سر مبارک دھوتے اور اس میں تھوڑا سا تیل لگاتے احمد دار قتنی حضرت زید بن صاحبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے احرام کے لئے غسل فرمایا پھر مزید حضرت جابیر کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیری حضرت اسمہ بن تعمیز کے ہاں جب محمد بن عبی بکر کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں پیغام بھیجا اور دریافت کیا کہ اب کیا کروں حضور نے انہیں جواب دیا کہ غسل کرو اور خون کے جگہ پر کپڑا رکھ کر احرام باندھو مسلم احمد ابو داود ابن ماجہ نسائی وغیرہ نمبر دو خوشبو لگانا احرام سے پہلے مرد عورت کے لئے بدن پر ہر طرح کی خوشبو لگانا مستون ہے خواہ استہ اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں گویا مجھے اب تک رسول اللہ کی مانگ میں خوشبو کی چمک نظر آ رہی ہے حالانکہ آپ احرام کی حالت میں تھے بخاری مسلم احمد حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ میں احرام کے لئے رسول اللہ کے بدن میں خوشبو لگایا کرتی تھی اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھیں اسی طرح میں آپ کے احرام کھولنے کے بعد بھی آپ کے بدن پر خوشبو لگایا کرتی تھی اس سے پہلے کہ آپ قابل کا تواف افادہ فرمائیں بخاری مسلم حضرت عائشہ ہی سے تیسری روایت ہے کہ رسول اللہ جب احرام کا ارادہ فرماتے تو آپ کے پاس جو سب سے قمدہ خوشبو ہوتی آپ اسے استعمال فرماتے یہاں تک کہ تیل کی چمک میں اس کے بعد یعنی احرام کی حالت میں بھی آپ کے سر اور داڑی میں دیکھتی بخاری مسلم نمبر تین احرام کے کپڑوں کا سفید ہونا کیونکہ رسول اللہ سفید کپڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے یعنی مردوں کے سب سے بہتر کپڑے سفید رنگے ہیں لہذا تم میں سے زندہ لوگوں کو بھی سفید کپڑے پہننے چاہیے اور تمہارے مردوں کے کفن بھی سفید رنگے ہونے چاہیے بہقی اگرچہ احرام کی حالت میں رنگدار کپڑوں کا پہننا بھی جائز ہے ازوار معیمہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے نمبر چار دو رکت نماز احرام کا لباس پہن کر تلبیہ کہنے سے پہلے دو رکت نماز پڑنا مصنون ہے حضرت عبداللہ بن عمر سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ذو الخلیفہ میں دو رکت نماز پڑی اور جب آپ کی سواری کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ فرمایا بخاریوں سے نمبر چار اقسام احرام کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک افراد یعنی ایک کہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے نمبر دا تمتو یعنی ایک کہ صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جائے عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول لیا جائے گا اور پھر تربیہ کے دن یعنی آرز الحجہ کو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھا جائے گا نمبر تین قران یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جائے یا ایک احرام تو صرف عمرہ کی نیت سے باندھا جائے لیکن عمرہ ختم کرنے سے پہلے پہلے حج کی بھی نیت کر لی جائے اور حج کے ختم ہونے تک احرام نہ کھولا جائے احرام کی تین قسمیں تمام علماء کے نزدیک صحیح ہیں الفطور ربانی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حجت الویدہ کے موقع پر ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ نکلے ہم میں سے بعض نے صرف عمرہ کا احرام باندھا بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا اور بعض نے صرف حج کا احرام باندھا رسول اللہ نے صرف حج کا احرام باندھا جی شخص نے صرف عمرہ کا احرام باندھا اس نے پہنچ کر احرام کھول لیا یعنی عمرہ صرف عمرہ ادا کرنے کے بعد اس نے احرام کھول لیا جس نے حج یا حج یا عمرہ دونوں کا احرام باندھا اس نے قربانی کے دنیا نے دس جل حجہ تک احرام نہیں کھولا بخاری مسلم احمد مالک بغیرہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ تینوں قسموں میں سے افضل یعنی سب سے بہتر قسم کون سی ہے احرام کے محرمات یعنی احرام کی حالت میں مندرجزیل امور حرام ہیں نمبر ایک سر یا جسم کے بالوں کا کاٹنا یا موننا یا نوچنا اس پر تمام ائیمہ کا اتفاق ہے کہ احرام کے حالت میں سر کے بالوں کا کاٹنا یا موننا یا تو نوچنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور اپنا سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہن جائے البتہ بیماری یا کسی دوسرے قزر کی وجہ سے سر کے بالوں کا کاٹنا یا موننا جائز ہے جبکہ فدیہ ادا کر دیا جائے اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورة البکرہ مگر تم میں سے جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بینا پر اپنا سر منوا لے تو سے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے اس فدیہ کی مزید تشریح کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے حضرت قاب بن عجرہ سے روایتے کے رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا شاید جویں تمہیں تنگ کر رہی ہیں میں نے ارز کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول فرمایا تم تو تم اپنا سر منوا لو اور فدیہ کے طور پر تین دن کے روزے رکھو یا اچھے مسکنوں کو کھانا کھلاو یا ایک بکری فروانی کرو بخاری مسلم اس پر بھی تمام عیمہ کا اتفاق ہے فائدہ اس جگہ یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ حنفیہ کے نزدیک قرآن جس نے حج عمرے کا اکھٹا احرام باندھا ہو سے اگر کوئی ایسا سرزد ہو جائے جو احرام کی حالت میں ناجائز ہے تو اس پر مطا یعنی مفرد کی نزبت دو گناہ فدیہ ہے لہٰذا ہم نے ہر جگہ جو فدیہ درج کیا ہے حنفیہ کے نزدیک قرآن کے لئے دو گناہ سمجھا جائے روزہ سبکہ قربانی میں سے کسی ایک چیز کے اعتبار کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جو کسی عذر کی بنا پر سر منوائے یا سر کے وال کٹوائے لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر سر کے وال کٹ لے یا مون لے تو اس کے ذمہ بطور فدیہ ایک بکری کی قربانی لازمی ہے وہ تین دن کے روزے اچھے مسکنوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا والوں کی وہ کم سے کم مقدار کیا ہے جس کے کٹنے یا مون لے سے فدیہ لازم ہو جاتا ہے اس بارے میں مختلف احیمہ کی آراء مختلف ہیں جن کا ذکر کر رہی ہیں جسم کے بالوں کا بھی وہی حکم ہے جو سر کے بالوں کا ہے نمبر دو ناخن کٹنا اس پر بھی تمام احیمہ کا اتفاق ہے کہ احرام کی حالت میں ناخنوں کا کٹنا حرام ہے ہاں اگر کوئی ناخن خود رجائد اس کا الگ کر دینا جائز ہے جو شخص احرام کے حالت میں ناخن کٹ لے خواہ عذر کی بنا پر یا بلا عذر اس کے ذمہ فدیہ ضروری ہے اس کی مقدار مختلف احیمہ کی نزدیک مختلف ہے نمبر تین سلاہوہ کپڑا پہنا یعنی ایسا کپڑا جو بدن کے مطابق سلوا کر پہنا جاتا ہے جیسے قمیش شلوار یا پجامہ وغیرہ نمبر چار سر پر پگڑی یا ٹوپی یا کوئی ایسی چیز وڑنا جس سے سر ڈھک جائے نمبر پانچ پاؤں میں موزے جراب یا ایسا کوئی جوتا پہنا جس سے ٹکنے چھپ جائیں نمبر چھے بدن پر خوشبو لگانا یا کوئی ایسا کپڑا پہنا جس میں خوشبو لگی ہو ان تمام چیزوں کی ممانیت کا ذکر اس حدیث میں ہوا ہے عزد عبداللہ بن عمرسی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص احرام کی حالت میں ہو نہ وہ نہ قمیش پہنے نہ پگڑی باندے نہ ایک قسم کا جبہ جس میں ٹوپی لگی ہوتی ہے پہنے حدیث میں زافران لگا ہو نہ موزے استعمال کرے اللہ ایک ہی سے نال نہ ملے تو موزے ہی استعمال کر سکتا ہے جبکہ انہیں ٹکنوں کے نیچے تک کاٹ لے بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد وغیرہ تمام عیمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں جنچینوں چیزوں سے منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں انہیں استعمال کرنا ناجائز ہے قمیز سے مراد ہر سلاہوہ کپڑا ہے پگڑیا سے مراد ہر وہ چیز ہے جو سر پر اڑی جاتی ہے موزوں سے مراد ہر وہ جوتا یا جراب ہے جس سے ٹکنے چھپ جائے جو شخص ان میں سے کوئی چیز بھی استعمال کرے گا اس کے ذمہ فدیہ یعنی ایک جانور کی قربانی اچھے مسکنوں کو کھانا کھلانا یا تین دن کے روزے رکھنا ضروری ہے لیکن یہ ممانیت صرف مردوں کے لئے ہے عورتیں تمام چیزیں استعمال کر سکتی ہیں یعنی سلاہوہ کپڑا پہن سکتی ہیں دوپٹہ بھی اڑ سکتی ہیں پاؤں میں موزیہ جراب بھی پہن سکتی ہیں البتہ مردوں کی طرح وہ بھی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی ہیں اس پر بھی تمام عیمہ کا اتفاق ہے خوشبو کے علاوہ عورت کو حرام کی حالت میں دو اور چیزوں کی ممانیت ہے نمبر ساتھ نقاب یا برکہ وڑنا نمبر آٹھ دستانے استعمال کرنا حضرت عبداللہ بن عمر کی مذکرہ بالہ حدیث کی ایک دوسری روایت میں الفاظ زیادہ ہیں احرام کی حالت میں عورت چہرے پر نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے استعمال کرے بخاری نسائی ترمزی احمد نقاب سے مراد کسی ایسی چیز سے چہرے کو ڈھانک نہ ہے جو چہرے کو چھوے کسی ایسی چیز کو چہرے پر لٹکا نہ جائے سے جو چہرے کو ڈھانک پھولے مگر اسے چھوے نہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سوار مرد ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتی تھی جب لوگ ہمارے قریب آتے تو ہم سر سے چہرے پر پردہ ڈال لیتی تھی اور جب وہ گزر جاتے تو چہرے پھول لیتی ابو دعود ابن ماجہ جو شخص ٹکنوں سے نیچے تک کا جوتہ نہ پائے اور اس کے پاس موزے ہی ہوں وہ انہی کو ٹکنوں کے سے نیچے تک کٹ کر استعمال کر سکتا ہے اس صورت میں اس کے ذمہ کوئی فیدیہ نہ ہوگا لیکن اگر وہ انہیں کٹے بغیر پہنے گا تو اس کے لیے اس کے ذمہ فیدیہ ضروری ہوگا نمبر نو نکاح کرنا ہے نکاح کرانا یا پیغامی نکاح دینا احرام کی حالت میں نکاح کرنا ہے نکاح کا پیغام یا پیغام نکاح دینا حرام ہے اگر کوئی نکاح کرے گا تو نکاح باطل ہوگا حضرت عثمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص احرام کی حالت میں ہو وہ نکاح نہ کرے نہ نکاح کرائے اور نہ نکاح کا پیغام دے مسلم احمد ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ وغیرہ نمبر دیس خشکی کے جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا اور نزبہ کرنا حرام ہے اس بارے میں تمام عیمہ کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة المائدہ نائنٹی سکس وَهُرِّمْ عَلَيْكُمْ سَيِّدُ الْبَرِّ مَا دُمْ تُمْ حُرْمَا اور خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر دو احرام کی حالت میں نہ صرف شکار کرنا حرام ہے بلکہ کسی شکار کرنے والے کی مدد کرنا یا اسے شکار کا پتہ بتانا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی جائز نہیں سلِ حُدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے اور اکثر صحابہ اکرام نے احرام باندھا ایک صحابی حضرت ابو قطادہ تھے انہوں نے احرام نہ باندھا کیونکہ رسول اللہ پر اطلاع ملی تھی کہ راستے میں ممکن ہے کہ دشمن حملہ کر دے تو آپ نے حضرت ابو قطادہ اور دوسری صحابہ کو بلا احرام کے رہنے بنا احرام کے رہنے دیا تاکہ وہ دشمن کا پتہ لگاتے رہیں انہی حضرت ابو قطادہ سے روایت ہے کہ میں نے راستے میں ایک گورخرد دیکھا میں اس کی طرف لپکا میں نے اسے نیزہ مارا اور اس میں گار دیا میں نے لوگوں سے یعنی ان صحابہ کرام سے جو احرام کی حالت میں تھے مدد چاہیے مگر انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں جو کہ احرام کی حالت میں تھے کو دیکھا کیوں کسی چیز کی طرف دیکھ رہے میں نے ادھر دیکھا تو ایک گورخرد تھا میں نے اس کی طرف لپکا میرا کورا گر گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں اس لئے تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے میں نے اتر کر خود ہی کورا اٹھایا اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ان کو یعنی حضرت ابو قطادہ کو شکار پر حملہ کرنے کے لئے کہا تھا یا شکار کے طرف اشارہ کیا تھا صحابہ کرام نے جواب دیا نہیں اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر تین انسان احرام کی حالت میں خواہ خود شکار کرے یا اس کے لئے کوئی دوسرا شخص شکار کرے اس کے لئے اس کا کھانا بہرحال ناجائز ہے حضرت جابیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا احرام کی حالت میں دوبارہ لے خشکی کا شکار جائز ہے جبکہ یہ شکار تم نے خود نہ کیا ہو یا یہ تمہاری لن نہ کیا گیا ہو ابو داود، تمزی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نمبر چار لیکن اگر کوئی شخص جو احرام کی حالت میں نہ ہو اپنی طور پر شکار کرے اور پھر محرم کو اس کا گوشت پیش کرے بغیر اس کے کہ اس نے اس شکار محرم کے لئے کیا ہو تو محرم کے لئے اس ایسے شکار کا گوشت کھانا جائز ہے جیسا کہ زجابیر کی مذکورہ بالہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے نیزہ حضرت ابو قطادہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت اپنے شکار کا گوشت پیش کیا تو آپ نے خود بھی اسے کھایا اور صحابہ کرام نے بھی کھایا حالانکہ اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے بخاریوں مسلم نمبر پانچ جوشت احرام کی حالت میں شکار مار ڈالے اس کے ذمہ شکار کے بقدر نظر ضروری ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة المائدہ 95 جس کا ترجمہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو اور اگر تم میں سے کوئی جان بجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے مثل ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور ایک قربانی قابہ یعنی حرم تک پہنچا جائے گی یا اس کے ذمہ بطور کفارہ چند مساکین کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ اپنے کیے کا مزا چکھے پہلے یعنی زمان جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا یادہ کیا تو اس سے اللہ تعالی بدلہ لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اس آیت میں اگرچہ نظرانہ صرف اس شخص پر فرض کیا گیا ہے جس نے جان بجھ کر احرام کی حالت میں شکار کیا ہو لیکن اس اللہ کی سنت کی روح سے جس شخص نے بھول کر بھی احرام کی حالت میں شکار کیا ہو اس پر بھی نظرانہ ضروری ہے امام ضروری فرماتے ہیں قرآن نے صرف اس شخص کا حکم بیان کیا ہے جس نے جان بجھ کر احرام کی حالت میں شکار کیا ہو سنت میں یہی اس شخص کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے جس نے بھول کر احرام کی حالت میں شکار کیا ہو حضرت جعبی بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص احرام کی حالت میں شکار کرے اس کی ذمہ ایک میلے کی قربانی ہے ابودعود، ترمزین، سائی، ابن ماجہ، بحقی، حاکیم، ابن حبان وغیرہ اس طرح اور بھی بہت سے حادیث ہیں جن میں رسول اللہ نے جان بجھ کر شکار کرنے والے اور بھول کر شکار کرنے والے کا الگ الگ حکم بیان نہیں فرمایا اس آیت میں یہ قربانی قابر تک پہنچائی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ نظرانے کا جانور مکہ موظمہ میں زباہ کیا جائے گا اور اس کا گوشت وہیں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے گا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ابن کسیر نوٹ اس کی مزید تشریف منا میں قربانی کے مسائل کے باب میں آئے گی نمبر گیارہ جمع اور وہ چیزیں جو اس کی طرف مائل کرنے والی ہوں جیسے عورت کا بوسا لینا یا شہوت کے ساتھ اسے چھونا یا جمع سے مطالق اس سے بات چیت کرنا نمبر بارہ بدکاری معاصیت کے تمام کام نمبر تیرہ لڑائی چھگڑا نمبر تیرہ لڑائی چھگڑا ان تینوں چیزوں سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے سورة البکرہ فمن فرد فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج لہٰذا جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے جان لینا چاہیے کہ حج میں کوئی شہوانی فیل کوئی بدکاری اور کوئی لڑائی چھگڑا نہیں ہے اس پر اجمع ہے کہ احرام کی حالت میں جمع سے حج یا عمرہ باطل ہو جاتا ہے فیدیہ یا کسی اور چیز سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی یزید بن نائم اسلمی ایک تابعی سے روایت ہے کہ قبیل جزان سے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا حالانکہ وہ دونوں احرام کی حالت میں تھے اس آدمی نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسئلہ دریافت کیا حضور نے اس سے فرمایا تم دونوں حج کے مناسق پورے کر لو اور قربانی دو پھر تم دونوں واپس چلے جاؤ جب تم اس جگہ پہنچو جہاں تم نے ایک کام کیا تو ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھنے پاؤ اور تم دونوں کے ذمہ ایک اور حج ہے اگلے کسی سال تم دونوں آؤ اور جب اس جگہ پہنچو جہاں تم نے ایک کام کی کرل کیا تو احرام باندھو اور اپنے مناسق کے حج پورے کرو اور قربانی دو بہقی لحاظ سے منقطع ہے لیکن حضرت علی حضرت عمر ابو حریرہ عبداللہ بن عباس اور بعض دوسرے صحابہ کرام کے فتح اس کے مطابق ہے فتح الربانی بے جمع خواہ وقف عرفات سے پہلے ہو یا بعد میں جب تک حج کے مناسق پورے نہ ہو لیں اس سے حج بہریال باطل ہو جائے گا جیم اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شک کا حج احرام کی حالت میں جمع کرنے کی وجہ سے باطل ہو جائے اس کی ذمہ ایک اونٹ کی قربانی ضروری ہے دال احرام کی حالت میں عورت کو شہبت سے چھنی یا اس کا بوسہ لینے سے حج باطل نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد فیدیا ضروری ہے احرام کے مباہت نمبر ایک غسل کرنا سرکت ہونا اور چہادر و تہبند کا بدلنا عبداللہ بن حنین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور مسور کے ساتھ ابوہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے کہ مقام پر تھا احرام کی حالت میں سردھونے کے متعلق گفتگو ہونے لگی حضرت مسور کی رائے یہ تھی کہ احرام کی حالت میں نہ سردھویا جائے حضرت ابن عباس کی رائے تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس پر حضرت ابن عباس نے مجھے حضرت ابو عیوب انساری کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر یہ ارز کروں کہ آپ کے بھتیجے عبداللہ بن عباس آپ کو سلام کہتے ہیں اور یہ دریافت کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ اپنا سر مبارک کس طرح دھویا کرتے تھے میں نے انہیں کوئی پر لگی ہوئی دو لکڑیوں کی درمیان غسل فرماتے دیکھا انہوں نے کپڑے سے پردہ کر رکھا تھا جب انہیں میرے آنے کا پتا چلا تو انہیں کپڑا اپنے سینی کے قریب کر دیا یہاں تک کہ مجھے ان کا چہرہ نظر آنے لگا ایک آدمی کھڑا ان کے سر پر پانی ڈال رہا تھا حضرت ابو عیوب نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سارے سر پر پھیرے انہیں آگے لے گئے اور پیچھے لے گئے جب میں نے آ کر حضرت ابن عباس اور حضرت مسور کو حضرت ابو عیوب کا اجواب بتایا تو حضرت مسور نے حضرت ابن عباس سے کہا آئندہ میں آپ سے کبھی بحث نہ کروں گا بخاری مسلم مالک ابو دعود نسائی ابن ماجہ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو عیوب نے ایک آدمی سے کہا کہ میرے سر پر پانی ڈالو اس شخص نے پانی ڈالا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو ملا آپ ہاتھوں کو پیچھے لے گئے اور آگے لے گئے اور پھر فرمایا اس طرح میں نے رسول اللہ کو احرام کی حالت میں کرتے دیکھا بخاری و مسلم اس حدیث کی بنا پر تمام عیمہ کا اتفاق ہے کہ احرام کی حالت میں انسان کے لئے اپنا سر دھونا اس میں پانی ڈالنا اور اسے ملنا جبکہ اسے بالوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو جائز ہے جنابت کی وجہ سے غسل کرنا تو سب کی نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے گرمی میں ماز تھندک حاصل کرنے کے لئے نہانے پر بھی جمہور عیمہ کا اتفاق ہے سر کے دھونے میں اختلاف ہے اکثر عیمہ جن میں امام ابو حنیفہ شافعی احمد بن حنبل اوزائی اسحاق اور سوری شامل ہیں کے نزدیک اے بھی جائز ہے فائدہ ہنفیہ شافعی اور حملیہ کے نزدیک غسل میں سابون جبکہ اس میں خوشبوں نہ ہو استعمال کرنا بھی جائز ہے نمبر دو سر پر سایہ کرنا حضرت امام حضرت امہ حسین سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ حجت الویدہ میں شریک تھی میں نے اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ دونوں میں سے ایک نے رسول اللہ کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی ہے اور دوسرے نے اپنے ہاتھ میں کپڑا اٹھا رکھا ہے تاکہ رسول اللہ کو دھوپ سے سایا کریں یہاں تک کہ آپ رمی جمار سے فارغ ہو گئے احمد مسلم مغیرہ اس حدیث کی روح سے انسان کے لئے احرام کی حالت میں خیمہ یا چھتری یا چھت سے اپنے سر پر سایا کرنا جائز ہے خواہ چل رہا ہو یا کسی جگہ تہرا ہوا ہو نمبر تین بطور علاج آنکھ میں سرما یا کوئی اور دوار ڈالنا جبکہ اس میں خوش بولا ہو عمر بن عبید اللہ نے حضرت عثمان کے بیٹے عبان کے پاس ایک آدمی بھیج کر دریافت کیا کہ آیا احرام کی حالت میں آنکھ میں سرما لگایا جا سکتا ہے اور اگر لگایا جا سکتا ہے تو کس چیز کا سرما لگایا جا سکتا ہے عبان نے جواب میں کہلا بھیجا کہ ہاں احرام کی حالت میں آنکھ پر ایلوے کا لیپ کیا جا سکتا ہے یا ایلوہ آنکھ پر رکھا جا سکتا ہے اس لئے کہ میں نے اپنے والد حضرت عثمان کو اس بارے میں رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے مسلم احمد بحقی ابو دعود ترمزی نسائی ابو دعود کی امیر حجت اس حدیث کی بنا پر اس پر تمام عیمہ کا اتفاق ہے کہ بطور علاج آنکھ میں سرما یا کوئی اور دواء ڈالا بغیر کسی فدیہ کے جائز ہے جبکہ اس میں خوشبو نہ ہو اور اگر اس میں خوشبو ہو تو بھی اس کا ڈالنا جائز ہے لیکن اس صورت میں فدیہ ضروری ہے امام نوئی لیکن زینت کیلئے سرما لگانا مکروح ہے اگر اس کی وجہ سے بھی فدیہ ضروری نہیں ہے جبکہ اس میں خوشبو نہ ہو اس بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت علی جب امن سے واپس آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ انہوں نے احرام کھولنے کے بعد رمدار کپڑے پہنے ویتے اور سرما لگا رکھا تھا حضرت علی کو یہ چیز پسند نہ آئی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے اباجان نے مجھے اس کا حکم دیا ہے احمد مسلم ابودعود وغیرہ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں سرما لگانا مکرو ہوگا تب ہی تو حضرت علی نے اس کا ان چیزوں میں ذکر کیا ہے جنہیں حضرت فاطمہ نے احرام کھولنے کے بعد استعمال کیا نمبر چار کوئی ایسا کپڑا استعمال کرنا جس پر خوشبو لگی ہو لیکن اسے دھو لیا گیا ہو اور اس کی بو دور ہو گئی ہو حضرت علی بن اومیہ سے روایت ہے کہ ایک بیدو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک ایسا جببہ پہن رکھا تھا جس میں خوشبو لگی ہوئی تھی اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس حال میں جس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں احرام کیا ہے اور لوگ مجھ پر خس رہے ہیں رسول اللہ نے سوچتے میں تھوڑی دیر کے لئے سر جھکایا اور اس شخص سے فرمایا اپنے جببہ اتار دو اور اپنے سے یہ زافران دھو ڈالو بخاری مسلم احمد مالک ابو داود نسائی وغیرہ نمبر پانچ سمندری جانور کا شکار اس پر اجماع ہے کہ حرام کے حالت میں سمندر کے جانور یعنی مچھلی کا شکار کرنا اس کا گوشت کھانا اور اس کی خرید و فرخت کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے لئے احرام کی حالت میں سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے جہاں تم ٹہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور اس کا زادے رہ بھی لے سکتے ہو نمبر چھے عورت کا چھنا احرام کی حالت میں عورت کا شہوت کے بغیر چھنا جائز ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے الفتح الربانی نمبر سات موزی جانوروں کا مارنا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہی جن میں سے ہر ایک فاسق نافرمان یعنی موزی ہے انہیں حدود احرام یا احرام کی حالت میں قتل کیا جائے گا جیسے چید نے پھارنے والا کتہ بچھو کوہ چیل اور چھوہ بخاری مسلم احمد نسائی ترمزی بہختے وغیرہ ایک دوسری روایت میں سانپ کا بھی ذکر ہے مسلم نسائی احمد ابن ماجہ بہختے اس حدیث میں چھ موزی جانوروں کا ذکر ہے انہیں اور جو بھی دوسری جانور ان کی حکمیں آتے ہوں ان کے احرام کی حالت میں مارنے پر جمہور ایمہ اور دوسرے تمام معروف ایمہ کا اتفاق ہے اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مار ڈالے تو اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں نوئی نمبر آٹھ خادم کو برائے تعدیب سرزنش کرنا احرام کی حالت اگرچہ لڑائی جڑڑا ممنوع ہے لیکن اگر کسی کا خادم کوئی ایسا کام کرے جس پر وہ سزا یا ڈانٹ کا مستق ہو تو احرام کی حالتی میں اسے مار یا ڈانٹ سکتا ہے اگرچہ بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے یا اس کی سزا کو احرام کھولنے تک معخر کر دیا جائے حضرت اسمہ بند ابی بکر سی روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ حج کے لئے نکلے اور احرام مادے دیتے جب ہم اروج مکہ موزمہ اور رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کا سامن ایک ہی اونٹ پر تھا جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام کی نکرانی میں تھا ابو بکر بیٹھ کر اس غلام کا انتظار کرنے لگے جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہ تھا حضرت ابو بکر نے اس سے دریافت فرمایا اونٹ کہاں ہے اس نے جواب دیا وہ تو گم ہو گیا ابو بکر نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا اور اسی کو تم نے گم کر دیا وہ اس غلام کو مارنے لگے رسول اللہ نے انہیں مارتے وے دیکھ رہتے اور ہس رہتے اور یہ فرما رہتے اس محرم کی طرف دیکھو کہ یہ کیا کر رہا ہے احمد ابو دعود بہقی نمبر نو فسد لگوایا یعنی جسم کے کسی حصے کا خون نکلوانا علاج کے طور پر احرام کی حالت میں سر یا جسم کی کسی حصے میں فسد لگوائی جا سکتی ہے اگر اس سے بال ٹوٹ جائیں یعنی وہ سر یا جسم کی کسی ایسے حصے میں لگوائی جائے جس پر بال ہوتے تو فدیہ ضروری ہے اور اگر بال نہ ٹوٹیں تو فدیہ ضروری نہیں اس بارے میں تمام ایمہ کا اتفاق ہے نمبر دس سر یا بدن میں خجلی کرنا اگر بال ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو سر اور بدن میں خجلی کی جا سکتی ہے اس بارے میں رسول اللہ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے لیکن بہت صحبہ کرام کا عمل اور فتبہ اسی سے مطابق ہے حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ کیا احرام کی حالت میں بدن میں خجلی کی جا سکتی ہے انہوں نے جواب دیا ہاں خوب زور سے خجلی کی جا سکتی ہے بہقی حضرت ابن عمر اپنے انگلیوں کے کنارے سر اببہ سے روایت ہے کہ ایک شخص احرام کی حالت میں اپنی اونتنی سے گر کر مر گیا رسول اللہ نے حکم دیا کہ نہلانے کے بعد اس کے سر کو نہ ڈھاک جائے اس لئے قیامت کی دن تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا بخاری مسلم ابود دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ وغیرہ تلبیہ نمبر ایک تلبیہ کا حج یا عمرہ کا احرام باننے یا نیت کرنے کے بعد تلبیہ کی مشروعیت یعنی اس کے مناسق حج عمرے میں سے ہونے پر تمام ائیمہ کا اتفاق ہے حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو یہ میں نے فرماتے سنا ہے اے محمد کے خاندان کے لوگوں تم میں سے جو شخص حج کرے اسے چاہیے کہ تلبیہ کرے احمد اختلاف اس بارے میں ہے کہ عیاء حج یا عمرے کا رکنہ یا واجب یا سنت نمبر دو تلبیہ کی فضیلت تلبیہ کی فضیلت میں رسول اللہ سے متعدد احادیث مروی ہیں حضرت جابر سے روایت رسول اللہ نے فرما جو شخص دن کے چڑھنے کے ساتھ احرام بانتا اور تلبیہ کہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے جس طرح اپنی پیدائش کے وقت تھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت رسول اللہ نے فرمایا سب سے بہتر حج وہ ہے جس میں وآواز بلند تلبیہ اور خون بہانہ سج اور عج سے مراد سج سے قرمانی ہے ان احادیث کی سنت اگرچہ ضعیف ہے لیکن تمام احادیث مل کر قابل حجت ہو جاتی ہے اس لئے تلبیہ کی فضیلت پر تمام ائیمہ کا اتفاق ہے نمبر تین تلبیہ کی الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر سی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو تلبیہ میں الفاظ کہتے سنا اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرہ کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں حمد و سنہ تیرے ہی لئے ہے اور نیامت بھی تیرے ہی تلبیہ کی الفاظ کے مسئل ہونے پر تمام عمد کا اجمع ہے اکثر ایمہ جن میں امام ابو حنیف اور احمد شامل ہیں کہ نزدیک ان پر دوسرے الفاظ جن میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور تعظیم بیان کی گئی ہو تابع اضافہ کرنا مستحب ہے نافع کہتے ہیں کہ حضرت و کامیابی کا تلبگار ہوں خیر تیرے ہی ہاتھ میں میں حاضر ہوں میری لبیق تیرے ہی طرف ہے اور میرا عمل تیرے ہی لئے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق نوایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے تلبیہ پر ان الفاظ کا اضافہ کیا کمکریوں اور مٹی کی ذروں کی تعداد کے برابط لبیق کہتے ہوئے میں حاضر ہوں نمبر چار تلبیہ کو با آواز بلند کہنا مرد کے لئے تلبیہ کا بلند آواز سے کہنا مستحب ہے اس پر اجمع ہے کہ عورت بلند آواز سے تلبیہ نہیں کہے گی بلکہ صرف اتنی آواز سے تلبیہ کہے گی جسے وہ خود سن سکے الفتح الربانی رسول اللہ کی رشاد نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کے لئے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لئے تعلی بجانا سے استضلال کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں عورت نہ صفہ اور مربع پر چڑھے گی اور نہ بلند آواز سے تلبیہ کہے ہوتے تو اللہ تعالی سے مخبرت خوشنودی اور آگ سے نجات تلب فرماتے تبرانی وہ جگہیں جن میں تلبیہ کا خاص طور پر کہنا مستحب ہے تلبیہ کا سواری پر سوار ہوتے اور اترتے کسی بلند جگہ پر چڑھتے اور اترتے کسی قافلے سے ملتے وقت نیز ہر نماز کے بعد اور رات کے آخری حصے میں کہنا خاص طور پر مستحب ہے حضرت جابیر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تلبیہ فرماتے جب آپ کسی قافلے کو دیکھتے جب کسی تیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے اور فرض نماز کے بعد اور آخری رات کی حضرت ابن عمر کی متعلق روایت ہے کہ سوار ہوتے اترتے اور لیٹ تلبیہ کہا کرتے تھے صحاب اکرام چار موقعوں پر تلبیہ کہنا بہت پسند کرتے تھے نماز کے بعد کسی وادی میں اترت یا چڑھتے وقت اور کسی قافلے سے ملتے وقت ابن شیبہ نمبر ساتھ تلبیہ کی مدت تلبیہ کی مدت حج میں قربانی کی دن جمرہ اقبہ پر کنکریہ ماننے تک ہے حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے قربانی کی دن تلبیہ فرمایا یہاں تک کہ آپ نے جمرہ اقبہ پر کنکریہ ماری بخاری مسلم ابود دعوت ترمزی مکہ معظمہ میں داخل کے آداب مکہ معظمہ میں داخل ہوتے وقت مندر جائز امور مستحب ہیں نمبر ایک غسل کرنا مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا تمام عیمہ کے نزدیک مستحب ہے نافی رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر زیت ہوا مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ ہے جسے اب آبار زاہید کہا جاتا ہے پر رات گزارتے جب صبح ہوتی تو آپ غسل فرماتے اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے انہیں بھی آپ غسل کرنے کا حکم دیتے پھر آپ سنیہ علیہ یعنی اونچی راستے مکہ معظمہ میں داخل ہوتے اور جب مکہ معظمہ سے نکلتے تو سنیہ سفلا یعنی پست گھاٹی یعنی وہ راستہ جو محلہ شامیہ میں بابر شبیقہ کے قریب ہے کے راستے نکلتے اور وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے بخاری مسلم ابود بہقی وغیرہ نمبر دو زیتوا میں رات گزارنا زیتوا کے مقام پر رات گزارنا و دن کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہونا مستحب ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر کی اسی حدیث میں بیان ہوا ہے نیز حضرت عبداللہ بن عمر ہی ایک داخل ہونا سنی علیہ یعنی علم اللہ کے راستے سے مکہ معظمہ میں داخل ہونا مستحب ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر کی اسی حدیث میں بیان ہوا ہے جی شخص کے لئے ایسا کرنا ممکن ہے اس کے لئے ایسا کرنا مستحب ہے اور جی شخص کے لئے ایسا کرنا ممکن نہ السلام کے راستے سے داخل ہونا حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ جب سورج کافی بلند ہو گیا تو رسول اللہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور باپ بنی شیبہ کے قریب اپنی اونٹنی بٹھائی اور مسجد میں داخل ہو گئے مسلم ابو دعوت وغیرہ نمبر دو خان قابہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا حضرت حضیف ابن اسید سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب خان قابہ کی طرف دیکھ تو یہ دعا فرماتے اللہم زد بیت حاضر تشریف و تقریم و برز و مہاب تبرانی اے اللہ اپنے اس گھر کے قزت شرف اور وقار میں اضافہ فرماؤ امام سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو ایک دعا کرتے سنا ہے جسے سننے والوں میں سے میرے علاوہ اب کوئی شخص زندہ نہیں رہا جب آپ خان قابہ کو دیکھتے تو یہ دعا کرتے اللہم انت السلام و من کس سلام فخینا ربنا بسلام بحقی اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی ہے لہٰذا اے ہمارے پروردگار ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ ان دونوں روایتوں کی سنت اگر چہ ضعیف ہے لیکن خان قابہ کو دیکھ کر دعا کرنا تمام ایمہ کے نزدیک مستحب ہے خان قابہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے رسول اللہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے اور خان قابہ پر آپ کی نگاہ پڑتی تو آپ ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے دعا فرما دے اللہم انت السلام و من کس سلام فحینا ربنا بالسلام اللہم زد بیت کہا تشریفا وتقریما وبر ومحابا وزد من حجہ او اقتمر تقریما وتشریفا وتعظیما وتعظیما وبر بیقی اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے لہٰذا اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اے اللہ اس گھر کے شرف عظمت اور قار میں اضافہ فرماؤں اور جو شخص اس کا حج یا عمرہ اور نیکی میں اضافہ فرماؤں اسی حدیث کو امام شافر رحم اللہ نے اپنے مسند میں ابن جریح رحم اللہ کے حوالے سے بھی نقل کیا ہے نمبر تین حجر اسوت کا استنا یعنی چھونا یا تقبیل یعنی بوسا دینا اور خان قابا کا توا مسجد حرام میں داخل ہو کر سب سے پہلے حجر اسوت کا استلام کرنا اور اگر ہو سکے تو اس کی تقبیل بھی کرنا اور تواف کرنا مستحب ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور خان قابا کے پاس آئے تو رسول اللہ نے حجر اسوت کا استلام فرمایا اور آپ نے تواف میں تین مرتبہ رمل فرمایا اور چار مرتبہ معمولی رفتار سے چلے مسلم نسائی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ کو مکہ معظمہ پہنچے تو وضو فرمایا اور پھر خان قابا کا تواف کیا بخاری امس مسجد حرام میں داخل ہو کر تحیت المسجد کی دو رکعتیں نہیں پڑی جائیں گی کیونکہ مسجد حرام کی تحیت المسجد تواف ہی ہے ہاں اگر مسجد حرام میں کسی فرض نماز کی جماعت ہو رہی ہو تو سب سے پہلے جماعت میں شرکت کی جائے گی پھر تواف کیا جائے گا اسی طرح اگر کسی نے کوئی فرض نماز نہ پڑی ہو اور اس کا وقت ختم ہو رہا ہو تو پہلے نماز پڑی جائے گی پھر تواف کیا جائے گا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تواف القدوم اور تواف القمرہ نمبر ایک حکم مکہ پہنچ کر جس شخص کا احرام افراد یا قرائن کا ہو وہ تواف القدوم اور جس شخص کا احرام تمتو کا ہو وہ تواف القمرہ کرے گا تواف القدوم مسنون ہے واجب نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے مکہ پہنچ کر اگرچہ تواف فرمایا مگر آپ نے اس کا حکم نہیں دیا لہٰذا اگر کوئی شخص ایسے تنگ وقت میں مکہ پہنچے کہ اسے اندیشہ ہو کہ اگر وہ تواف القدوم کرے گا تو اس سے عرفات کا وقوف جو بج اجماع امت حج کا رکنی آزم ہے فوت ہو جائے گا تو وہ تواف القدوم کے بغیر عرفات پہنچ سکتا ہے بغیر اس کے کہ اس پر دم یعنی ایک جانور کی قربانی لازم آئے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے دریافت کیا میں نے صرف حج افراد کا احرام باندھا ہے کیا میں خان قابع کا تواف کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے اس شخص نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا رسول اللہ نے حج کا احرام باندھا تھا آپ نے خان قابع کا تواف یعنی تواف القدوم بھی فرمایا اور صفہ مروہ کے درمیان صحیح بھی فرمائی مسلم احمد وغیرہ اس پر یعنی مفرد کے لئے تواف القدوم کے مشہل ہونے پر حضرت عبداللہ بن عباس کی سوا تمام صحابہ اور احمہ کا اتفاق ہے تواف القدوم کی حیثیت تحیت المسجد کی دو رکعتوں ہی کی ہے لہذا جس طرح فرض نماز پڑھ لینے کی صورت میں تحیت المسجد کی دو رکعتوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح تمتو کے ارادے سے میں دو تواف ضروری ہیں ایک عمرہ کا جسے وہ مکہ موظمہ پہنچتی ادا کرے گا اور دوسرا حج کا جسے وہ دس جل حج کو منہ سے آ کر ادا کرے گا حضرت عائشہ سے روایت ہے جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا انہوں نے مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر صفا مروہ کے درمیان سائی کر کے اپنا احرام کھول دیا پھر انہوں نے دس جل جا کو منہ سے آ کر اپنے حج کے لئے دوسرا تواف کیا بخاری و مسلم قرآن کرنے والے کا پہلا تواف بھی مفرد کی طرح تواف القدوم ہوگا اس نے اگرچہ عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا ہے اور اس لحاظ سے اس کے لئے عمرہ کا تواف بھی ضروری ہے اور حج کا بھی لیکن اس کے لئے متا کی طرح عمرہ کا تواف حج کے تواف سے علق کرنا ضروری نہیں ہے قربانی کے دن دز دل جا منہ سے آ کر جب تواف افادہ کرے گا تو اس کے عمرے کا تواف ہوگا اور حج کا تواف بھی حضرت عائشہ کی مذکرہ بالہ حدیث کے مزید الفاظ یہ ہیں لیکن جن لوگوں نے حج کو جمع کیا یعنی قرآن کیا تو انہوں نے ان دونوں کے لئے یعنی حج عمرہ کے لئے ایک تواف جو شخص حج اور عمرے کا احرام باندے یعنی قرآن کرے اس کے لئے ان دونوں کے لئے ایک تواف کافی ہے نیز متعدد صحابہ کی صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے کہ مکہ پہنچ کر رسول اللہ اور صحاب اکرام نے صرف ایک تواف تواف القدوم کیا تواف القدوم ایک بھی رہ جائے تو تواف نہ ہوگا نمبر ایک تحارت تواف کے لئے نہ صرف جنابت حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے بلکہ اس طرح باوضو ہونا بھی شرط ہے جس طرح نماز کے لئے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کے ساتھ مکہ پہنچے دونے حیض شروع ہو گیا رسول اللہ نے ان سے فرمایا تمہار ایک کام کر سکتی جو حاجی کر سکتا ہے لیکن تم اس وقت تک تواف نہیں کر سکتی جب تک حیض سے فارغ ہو کر غسل نہیں کر لیتی بخاری و مسلم جو عورت استحاذہ کی حالت میں ہو اس کے لئے ایک عورت نے آ کر سوال کیا کہ میں تواف کی رادے سے آئی لیکن جب مسجد کے دروازے پر پہنچی تو مجھے خون آگیا میں لوٹ گئی جب وہ بند ہو گیا تو میں پھر تواف کی رادے سے آئی لیکن جب مسجد کے دروازے پر پہنچی تو مجھے پھر خون آگیا میں استحاذہ کا خون ہے تم غسل کر لو اور خون کی جگہ پر کپڑا باند کر تواف کرو نمبر دو ستر پوشی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے سور برات دے کر مکہ معظمہ پہجا کہ میں لوگوں میں اعلان کروں کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشری خان قابہ کا تواف کرے اور نہ کوئی ننگا ہو کر تواف کرے اور یہ کہ جنت میں صرف کوئی شخص داخل ہوگا جو مسلمان ہوگا بخاری مسلم ترمزی وغیرہ نمبر تین تواف کا حجر اسود سے شروع کرنا اور اسی پر ختم کرنا نمبر چار تواف میں دائیں طرف کو یعنی اس طرح کے خان قابہ بائیں طرف رہے چلنا حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب مکہ پہنچے تو آپ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کا استلام فرمایا پھر اپنی دائیں طرف تواف شروع کیا مسلم نسائی وغیرہ نمبر پانچ حتیم حتیم سمیت پورے خانہ قابہ کا تواف کرنا حضرت آئیشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں خان قابہ کی عمارت کو گرا دیتا اور پھر اس کے دروازے دو بناتا ایک دروازہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور میں ہجر یعنی ہتیم میں سے چھے ہاتھ جگہ اس میں اور شامل کر دیتا اس لئے کہ قریشوانوں نے جب خان قابہ کی تعمیر کی تو انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی مسلم بخاری وغیرہ اس حدیث سے معلوم ہا کہ ہتیم بھی خان قابہ ہی کا حصہ ہے لہذا تواف کا خان قابہ کے علاوہ ہتیم کے گرد ہونا بھی ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو شخص تواف کرے اسے چاہیے کہ ہتیم کے پیچھے سے تواف کرے بخاری ومسکل حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں چاہیے کہ خان قابہ کا تواف کرے کا حکم دیا اور رسول اللہ نے حتیم کی پیچھے سے تواف فرمایا نمبر چھے تواف میں پورے سات چکر لگانا حضرت عبداللہ بن عمر سی روایت ہے کہ رسول اللہ جب کبھی مکہ پہنچ کر حج ی عمر کا پہلی مرتبہ تواف کرتے تو تین چکروں میں آپ تیز چلتے اور چار چکروں میں معمول کے مطابق چلتے پھر آپ دو رکھتے نماز پڑھتے بخاری و مسلم نمبر سات موالات یعنی پورے تواف کا مسلسل کرنا رسول اللہ نے پورا تواف مسلسل فرمایا اور آپ کا عام ارشاد ہے مجھ سے حج کے مناسی سیکھ لو اس لیے تواف موالات یعنی نمبر ایک ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرنا یا اسے بوسا دینا اس کے مسنون ہونے پر تمام اہمہ کا اتفاق ہے الفتح ربانی حضرت عبداللہ بن عمر سی روایت ہے کہ رسول اللہ خان کعبہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا احمد حضرت سوید رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا اور اس کے ساتھ لگے رہے اور فرمایا میں نے رسول اللہ کو تمہارا بہت زیادہ احتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے مسلم نسائی بہقی حجر اسود کا اگر صرف استلام کیا جائے تو ہاتھ کو بوسا دینا مسلون ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسا دیا اور پھر فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے میں نے کبھی اسے ترک نہیں کیا بخاری و مسلم حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے اس پر سجدہ کرنا اور اس پر رخصار رکھنا بھی مسلون ہے حضرت عبداللہ بن عمر سی روایت ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا اور اس پر سجدہ کیا پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے ابو یعلا حضرت ابن عباس رضی اللہ نے اسی روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجر اسود کو بوسا دیا کرتے تھے اور اس پر اپنا رخصار مبارک رکھا کرتے تھے حجر اسود پر بھیڑ کی وجہ سے اس کا استلام کرنا ہے اسے بوسا دینا ممکن نہ ہو تو اس کے فرمایا جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو ہاتھ میں کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ فرماتے اور اللہ اکبر کہتے بخاری رسول اللہ نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر آپ ایک طاقتور آدمی ہیں لہذا آپ زحمت نہ کریں اس لئے کہ آپ اس طرح کمزوروں کی تکلیف کا باعث بنیں گے جب آپ جگہ پائیں تو استلام کیجئے ورنہ بسم اللہ واللہ اکبر کہیے اور گزر جائیے مسند امام احمد اگر ہاتھ میں چھڑی ہو تو اسی سے استلام کرنا اور پھر چھڑی کو بوسا دے دینا بھی مستحب ہے حضرت ابود تفیل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو تواف کرتے دیکھا ہے آپ کے پاس ایک چھڑی تھی آپ اسی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے اور پھر چھڑی کو بوسا دے لیتے مسلم حجر اسود کا استلام کرتے یا اسے بوسا دیتے وقت اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مستون ہے جیسا کے اوپر متعدد احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے عورتوں کے لئے حجر اسود کا استلام اور اس کو بوسا دینا صرف اس صورت میں مستحب ہے جبکہ حجر اسود پر بھیڑ نہ ہو اگر بھیڑ ہو تو ان کے لئے مستحب نہیں ہے اس پر سب کا اتفاق ہے الفتح ربانی حضرت اسود کا استلام کیا اس سے حضرت عشاء نے فرمایا اللہ تمہیں عجر دے تم مردوں سے دھینگا مشتی کرتی ہو تم نے بسم اللہ و اللہ اکبر کیوں نہ کہہ لیا مسند امام شا پہ نمبر دو استباع حج عمرے کے طواف میں استباع یعنی چادر کو دائیں مونڈے کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈے پر ڈالنا مصنون ہے حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ اور آپ کے صحاب نے جہارانہ سے عمرہ کیا تو انہوں نے اپنی چادریں اپنے دائیں مونڈوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈالی احمد ابود حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک سبز چادر میں استبعہ کرتے ہوئے تواف فرمایا ابود داود ترمزی ابن ماجہ اس پر تمام ایمہ کا اتفاق ہے کہ تواف کے بعد نماز میں استبعہ مسنون نہیں ہے نمبر تین رمل تواف العمرہ اور تواف القدوم کے پہلے تین چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل یعنی مونڈے ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ دورنا مستحب ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجر اسود سے حجر اسود تک تین چکروں میں رمل فرمایا اور باقی چار چکروں میں آپ عام رفتار سے چلے احمد ابو داود مسلم وغیرہ رمل کے مقرر کے جانے کا سبب ہے کہ سن سات ہجری میں جب رسول اللہ اور صحاب اکرام عمرہ کے مقہ معظمہ تشریف لائے تو مشرقین نے کہنا شروع کیا کہ محمد اور ان کے صحابی کمزور ہیں مدینہ کے بخار نے انہیں کمزور اور حجر اسوہ در اکنی ایمانی کے درمیان چلیں جب مشرقین نے صحابہ کو رمل کرتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم کہتے تھے کہ بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہیں یہ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں بخاری مسلم ابو داود برعوایت حضرت ابن اباس اس کے بعد رمل طواف کی سنت قرار پا گئی جس پر صحابہ کرام عمل کرتے رہے حضرت عمر نے اپنے اہد خلافت میں اسے موقوف کرنا چاہا کیونکہ جس ضرورت سے اسے جاری کیا گیا تھا اب وہ باقی نہ رہی تھی لیکن پھر حضرت عمر نے خود فرمایا کہ جو کام رسول اللہ نے کیا ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے ان کے الفاظ یہ ہے رمل کی ہم کو کیا ضرورت ہے وہ تو ہم نے مشرقین کو اپنے قوت دکھانے کے لئے کیا تھا اور وہ ہلاک ہو چکے لیکن پھر فرمایا رمل ایک ایسی چیز ہے جس پر رسول اللہ نے مصنون ہے عورتوں کے لئے مصنون نہیں ہے امام نوئی نمبر چار ہر چکر میں رکنی ایمانی کا استلام اس پر اجماع ہے کہ تواف کرتے رکنی ایمانی کا استلام مصنون ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہی میں نے حجر اسود اور رکنی ایمانی کا استلام کبھی ترق نہیں کیا جب سے میں نے رسول اللہ کو سخت اور نرم ہر عال میں ان کا استلام فرماتے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی دوسری روایت میں فرماتے ہیں رسول اللہ کسی تواف میں حجر اسود اور رکنی ایمانی کا استلام ترق نہ فرماتے تھے ابو دعود رکنی ایمانی کو بوسا دینا سنت نہیں ہے کیونکہ یہ چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب مکہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کے گرد ساتھ چکر لگائے پھر آپ آیت وَتَّخِصُ مِمْ 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 عِبْرَاہِم وَمُسَلَّ کی تلاوت فرماتے ہوئے مقام ابراہیم پر آئے اور اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑی اس کے بعد آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا تل مزی تواف میں بعض چیزیں شرط ہیں اور بعض مسلون حجر اسود اور رکن ایمانی کے علاوہ خانہ کعبہ کے جو دو کونے رکن عراقی اور رکن شامی ہیں نہ ان کا استلام سہی ہے اور نہ ان کو بوسا دینا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ صرف حجر اسود اور رکن ایمانی کا استلام فرماتے تھے بخاری و مسلم نمبر پانچ دعا اللہ تعالی کا ذکر اور تلاوت قرآن مجید تواف کرتے وقت دعا اور اللہ تعالی کا ذکر مسئلون ہے حضرت عائشہ کو اللہ تعالی کے ذکر کو قائم کرنے ہی کے لئے مقرر کیا گیا ہے احمد ابو دعوت تنمزی لیکن حدیث میں کسی ایسی دعا کا ذکر نہیں ہے جو تواف کے لئے خاص ہو اس لئے تواف میں ہر او دعا کی جا سکتی ہے جسے انسان اپنے مناسب حال و ضرورت خیال کرے ابن تیمیہ تاہم حدیث میں رسول اللہ اور صحابہ کرام سے چند عام دعاوں کی روایات ملتی ہیں جن میں سے اکثر کی سند میں اگرچہ کلام کیا گیا ہے لیکن ان کا مانگنا دوسری دعاوں کی نزبت مستحب ہے نمبر ایک حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتی سنا کہ جی شخص نے خانے نہیں کی اس کے دس گناہ معاف کر دیے گئے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی گئی اور اس کے دس درجے بلند کر دی گئے ابن ماجہ نمبر دو حضرت ابو حریرہ ہی روایت ہے کہ رسول اللہ تواف میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ اینی اعوذ بک من الشک کی والشرک والنفاق والشق والسوئل اخلاق اے اللہ میں تیرے ذریعے شک شرک نفاق کی اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت اور برے اخلاق سے پنہ مانگتا ہوں نمبر دین حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ رکن ایمانی اور حضرت اسود کے درمیان یہ دعا فرمایا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے تو نے جو رسط بیا ہے اس پر قانق کر دے اور میرے لئے اس میں برکت اتا فرما اور میری جو چیز مجھ سے پیچھے ہے اس پر میری طرف سے نگہ بن بن جا حاکم ابن ماجا نمبر چار حضرت عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنے تواف کے شروع میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ میں یہ تواف تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے بہت سے صحابہ سے اس دعا کی روایات ملتی ہے نمبر پانچ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رکن ایمانی پر ستر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں لہذا جو شخص اس کا استلام کرتے ہوئے دعا کرتا ہے اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ میں اس الک الافو والقافیت فی الدنیا والآخر ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقینا عذاب النار ابن ماجا اے اللہ میں تستی دنیا اور آخرت میں معافی اور آفیت طلب کرتا ہوں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اتا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا نمبر چھے حضرت عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے کہ رسول اللہ رکن ایمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا فرما کرتے تھے رب بنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقینا عذاب النار احمد ابو دعود نسائی حاکیم ہی ہے قرآن مجید کی تلاوت دی چونکہ اللہ تعالی کا ذکر ہے اس لئے تواف کرتے وقت مستحب ہے فائدہ امام شافی کے متعلق روایت کہ انہوں نے فرمایا مجھے یہ پسند دے کہ تواف کرنے والا جب حجر اسود کے سامنے آئے تو اللہ اکبر کہے اور رمل کرتے وقت یہ دعا مانگے اللہ مجھ حج مبرور وزنب مغفور وسخی مشکور اے اللہ اسے حج مبرور معاف کردہ گنا اور قبول کردہ سائی بنا اور باقی چار چکروں میں جن میرے عمل نہیں یہ دعا مانگتے بہکی کی ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو بخشش اور رحم فرما میرے جن قصوروں کو تجانتا ہے ان سے درگزر فرما تو ہی غزت و قوت والا اور تو ہی سخی و کریم ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا نمبر چار وہ کام جو تواف کے بعد نسون ہے ایک مقام ابراہیم پر دو رکت نماز پڑھ دی بخاری مسلم ابو دعوت نسائی ان دو رکتوں میں سے پہلی رکت میں سورة الکافرون اور دوسری رکت میں سورة الاخلاص کا پڑھنا مستحب ہے جیسا کہ حضرت جابیر کی حدیث میں بیان ہوا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لئے سترہ ضروری نہیں ہے لہٰذا مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہوئے اگر انسان کے آگے سے تواف کرنے والے لوگ گزرتے رہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر دو ان دو رکتوں کے بعد صفحہ کی طرف جانی سے پہلے حجر استوط کا استلام یا تقبیل جیسا حضرت جابیل کی حدیث میں بیان ہوا ہے فائدہ جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ان کے حنفیہ کے نزدیک تواف کا حجر استوط کے استلام سے ختم کرنا یعنی ان دو رکتوں کی شروع کرنے سے پہلے بھی حجر استلام کرنا مستحق ہے نمبر پانچ تواف کے مطالق بعض دوسرے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا خان کعبہ کا تواف نمازی کی طرح ہے مگر فرق ہے کہ تم اس میں بات چیت کرتے ہو لہذا جو شخص بات کرے اسے چاہیے کہ کوئی بہتر بات کرے ترمزی نمبر دو تواف کرتے پیاس لگ جائے تو پانی پیا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ نے تواف کرتے ہوئے پانی پیا ابو حاتم مسند امام شافی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر دین مسجد حرام میں دن رات کے تمام اوقات میں نفلی تواف کیا جا سکتا ہے اور کسی گھڑی میں مسجد حرام کے اندر تواف کرنے اور نماز پڑھنے سے منانا کرو احمد ابو دعود ابن ماجہ ترمزی نسائی حاکم بزار ابن حبان حضرت ابو در سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اسر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کے سورج غروب تبرانی سغی صفا و مروع نمبر ایک سغی کی قیفیت تواف القدوم یا تواف قمرہ سے فارغ ہونے کے بعد صفا اور مروع کے درمیان سغی کی جاتی ہے سغی کی پوری قیفیت کا ذکر حضرت جابیر کی حدیث میں گزر چکا ہے نمبر دو سعی قیم قرر کی جانے کی وجہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام اپنی اہلی محترمہ حضرت حاجر علیہ سلام اور ان کے بیٹے حضرت اسمائل علی علی السلام کو جب کہ وہ دودھ پی رہتے لے کر اس جگہ اب خان کعبہ بنا ہوا آئے اور ان دونوں حضرت ابراہیم علی 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 سلام نے ان دونوں کے پاس دو چھوٹے مشکیزیں رکھ دیئے ایک میں خجوریں تھی اور دوسرے میں پانی پھر آپ علی سلام واپس ہونے کے ارادے سے چل دیئے حضرت حاجر علی علی سلام آپ کے پیچھے پیچھے آئی اور کہنے لگی اے حضرت عیس نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھا آخر کار حضرت حاجر نے دریافت کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے ابراہیم علی علی سلام نے صرف اتنا جواب دیا ہاں اس پر حضرت حاجر نے کہا تب کوئی بات نہیں اللہ تعالی ہمیں برباد نہ کرے پھر حضرت حاجرہ پلٹ گئی اور حضرت ابراہیم چل دئیے جب گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ نظر نہ آ رہے تھے آپ نے کعبہ کے طرف رکھ کر کے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا فرمائیں سورت ابراہیم آیت امرو 37 اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹہرا دیا ہے جس میں کوئی پیداوار نہیں اے اللہ یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف لگا دے اور انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ وہ شکر کریں حضرت حاجرہ درخت کے نیچے بیٹھ گئیں بیٹے کو اپنے پہلوں میں رکھا اور پانی کے مشکیزے کو درخت سے لٹکا دیا اس سے پانی پیٹی اور بیٹے کو دودھ پلاتی رہی جب پانی ختم ہو گیا تو ان کے جسم سے دودھ بھی خوشک ہو گیا بیٹے کو سخت بھوک لگی اور وہ بھوک کے مارے زمین پر ایڈیاں مارنے لگے حضرت حاجرہ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اس لئے وہاں سے چلیں اور آخر سب سے قریب کی پہاڑی صفحہ پر کھڑی ہو گئیں پھر وادی کا رخ کیا کہ شاید کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا صفحہ سے نیچے اتر آئیں چب وادی میں پہنچی تو دوڑنے کے لئے اپنی کرتے کا دامن اٹھایا اور بے کل انسان کی طرح دوڑ نہ شروع کر دیا یہاں تک کہ وادی پار کر کے ایک دوسری پہاڑی مربع پر چڑھ گئیں اور کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا اس طرح صفحہ اور مربع کے درمیان انہوں نے ساتھ چکر لگائے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اسی لئے لوگ صفحہ اور مربع کے درمیان صغی کرتے ہیں بخاری نمبر تین صغی کا حکم صفحہ اور مربع کے درمیان صغی حج و عمر کا رکن ہے یعنی اگر رہ جائے تو نہ حج ہو سکتا ہے اور نہ عمرہ جب تک ایک قدم بھی باقی ہے احرام نہیں کھولا جا سکتا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذات عائشہ کی خدمت میں عارض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے انہ صفحہ اور مربع من شعیر اللہ فمن حج البیت او اقتمر فلا جناع علی این یتوفف بیما صورة البکرہ 158 صفحہ اور مربع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص احجی عمرہ کرے تو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کا تواف یعنی ان کے درمیان صغی کرے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صفحہ اور مربع کے درمیان صغی نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے حضرت عائشہ نے فرما اے میرے بھانجے تم نے کیا بری بات کہی ہے اگر آیت کی تابل وہی ہوتی جو تم کر رہے ہوتے تو واقعی جو شخص صفحہ اور مربع کے درمیان صغی نہ کرتا اس پر کوئی گناہ نہ ہوتا مگر یہ آیت تو انسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسلام سے پہلے وہ منات کی پوجا کیا کرتے تھے اور مشلل مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے پہنچ کر تلبیہ میں اسی کا نام لیا کرتے تھے جو شخص تلبیہ کرتا وہ صفحہ اور مربع کے درمیان صحیح کرنے میں بدلی اور گناہ محسوس کرتا تھا جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم لوگ صفحہ اور مربع کے درمیان صحیح کرنے میں بدلی اور گناہ محسوس کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت عائشہ نے مزید فرمایا رسول اللہ نے صفحہ اور مربع کے درمیان صحیح کو جاری فرمایا لہٰذا کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسی ترک کرے بخاری مسلم مالک نسائی وغیرہ حضرت عائشہ ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ اور آپ کے ساتھ مسلمانوں یعنی صحبہ اکرام نے صعیح فرمائی تو یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے اللہ تعالی وہ شخص کا حج مکمل نہ کرے جو صفحہ اور مربع کے درمیان صعیح نہیں کرتا مسلم قبیل بنی عبد الدار کی ایک عورت حضرت حبیبہ بنت ابی مجرہ سے روایت ہے کہ میں قریش کی چند عورتوں کے ساتھ آل ابی حسین کے گھر آئی ہمارا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کو صفحہ اور مربع کے درمیان تواف کرتے دیکھیں آپ صعیح فرما رہے تھے اور دیز توڑنے کی وجہ سے آپ کا تہوند آپ کے بدن کے درمیان گھوم رہا تھا یہاں تک کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے آپ کی گھٹنے نظر آئے تھے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا صعیح کرو اس لئے کہ اللہ نے تم پر صعیح کو ضروری قرار دیا ہے شافعی احمد ابن ماجا صعیح کی شرائط صعیح میں مندر جزے لامال ضروری ہیں اگر نہ ہوں تو صعیح نہ ہوگی نمبر ایک صعیح کا تواف کے بعد ہونا کیونکہ رسول اللہ نے تواف کے بعد صعیح فرمائی اور آپ کا یہ عام ارشاد ہے خضو انی مناسککم مجھ سے اپنی حج کے مناسک لو نمبر دو ترتیب یعنی صعیح کا صفحہ سے شروع کرنا اور مروع پر ختم کرنا حضرت جابر سے روایہ تھے کہ رسول اللہ جب صعیح کے لئے مسجد سے صفحہ کی طرف نکلے تو میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہم بھی اسی سے یعنی صفحہ سے ابتدا کریں گے جس سے اللہ تعالی نے ابتدا فرمائی احمد مالک ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ ابن حبان نسائی مسلم کی روایت میں میں بھی اسی کی ابتدا کروں گا کے الفاظ ہیں نسائی کی ایک روایت میں رسول اللہ کی یہ الفاظ ہیں کہ تم بھی اسی سے ابتدا کرو جس سے میں کر رہا ہوں نمبر تین سائی میں سات چکر پورے کرنا رسول اللہ نے سائی میں سات چکر پورے کر اور آپ کا یہ عام ارشاد ہے کہ خضو انی مناسک کم فائدہ تمام عیمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک چکر سے مراز صفحہ سے مروہ یا مروہ سے صفحہ تک کا فاصلہ ہے اور اس پر ساری امت کا شروع سے اب تک عمل بھی ہے نمبر پانس سائی کی سنتیں نمبر ایک سائی کے لئے مسجد رام سے باب صفحہ کے راستے باہرانا حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجر اسود کا استلام فرمایا پھر آپ دروازے یعنی باب صفحہ سے صفحہ کی طرف تشریف لے گئے مسلم ابودعود نسائی احمد وغیرہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر دو باوضوحنا تواف کی طرح سائی کے لئے باوضوحنا سنت ہے شرط یا واجب نہیں یعنی اگر وضوح کے بغیر سائی ہو جائے تو ایک جانور کی قربانی ضروری نہیں حضرت عشاء کو مکہ پہنچنے کے بعد ہے شروع ہو گیا تو ان سے رسول اللہ نے فرمایا تم وہ سب کام کرو جو ایک حاجی کرتا ہے مگر تم اس وقت تک خان قابع کا تواف نہ کرو جب تک کہ غسل نہ کر لو مسلم یعنی حضور نے انہیں ہے اس کے حالت میں صرف تواف سے منع فرمایا صحیح سے منع نہیں فرمایا نیز حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی اگر عورت خان قابع کا تواف کر لے اور پھر دو رکعت نماز پڑھ لے پھر اسے ہے شروع ہو جائے تو اسے صفحہ و مروعہ کے درمیان صحیح کر لینی چاہیے لیکن صحیح چونکہ عبادت ہے اور اس میں اللہ تعالی کا ذکر اسے دعا کی جاتی ہے اس لئے جو شخص مجبور نہ ہو یعنی جیسے جیسے حائزہ عورت اس کے لئے صحیح کا وضو کرنا ہی مستخب ہے اس بارے میں آئیمہ عربہ اور دوسرے تمام آئیمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے نمبر تین موالات یعنی پوری صحیح کا مسلسل کرنا اگرچہ رسول اللہ نے پوری صحیح مسلسل فرمائی لیکن صحابہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کا مسلسل کرنا سنت ہے واجب یا شرط نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے صفا عمروہ کے درمیان صحیح کی صحیح کے دروان آپ کو پیشاب آیا تو آپ نے پیشاب کیا پھر ایک طرف وضو ہو کر وضو کیا پھر جتنی صحیح باقی تھی اسے مکمل کیا حضرت عبداللہ بن عمر کی صحفزادی سودا نے اپنی صحیح تین دن میں مکمل کی کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے وہ مسلسل نہ کر سکتی تھی نمبر چار صفا اور مروہ کے اوپر چڑھنا جیسے کہ حضرت عبداللہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صفا اور مروہ پر چڑھے لیکن آپ نے اسے ضروری قرار نہیں دیا لہٰذا یہ سنت ہے شرط یا واجب نہیں اگر کوئی شخص صفا اور مروہ تک موجودہ زمانے میں سیڑھیوں تک پہنچ کر اٹھ جائے تو اس کی صحیح ہو جائے گی اگرچہ وہ فضیلت سے محروم رہے گا نمبر پانچ صفا اور مروہ پر دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر صفا اور مروہ پر کھڑے ہو کے قبل رخ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اسے بار بار دعا کرنا سنت ہے اس بارے میں تمام عیمہ کا اتفاق ہے کہ صفا اور مروہ پر کسی متعین دعا کا مانگنا ضرور نہیں ضرورت اور حالات کے لحاظ سے جو دعا بھی انسان مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے البتہ مستحب یہ ہے کہ ان دعاوں میں سے کوئی دعا مانگی جائے جو رسول اللہ یا صحابہ اکرام سے ثابت ہیں الفتح الربانی زیل میں رسول اللہ اور صحابہ اکرام کی بعض دعائیں نقل کر رہی ہیں نمبر ایک حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب صفا پر کھڑے ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر تین مرتبہ یہ دعا پر فرماتے چوتہ کلمہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں صرف وہی ایک الہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہ بھی اسی کی اور حمد و ستائش بھی اسی کیلئے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر مروہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا فرماتے احمد مسلم ابو دعود ابن سائی ابن ماجہ بحقی حضرت جابر کی دوسری روایت میں رسول اللہ کی دعا میں یہ الفاظ زیادہ ہیں لا الہ الا اللہ انا جزا وقدہو وصدق عبدہو وغلب وغلب سے یا حضم تک احمد مسلم ابو دعود جس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کو سچی امید دلائی اور کفار کے تمام لشکروں کو صرف اسی نے شکست دی نمبر دو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب اپنے تواف سے فارغ ہوئے تو صفہ پر آئے آپ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے یہاں تک کہ آپ کو خانقابہ نظر آنے لگا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان فرمائے اور جو دعا فرمانا چاہی فرمائی مسلم ابو داود بہقی نمبر تین حضرت عمر نے مکہ معظمہ میں خطبہ دیتے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب حج کرنے کے لئے آئے تو اسے چاہیے کہ خانقابہ کے گرد ساتھ چکر لگائے پھر مقام ابراہیم پر دو رکت نماز پڑے پھر صفہ سے اپنی سعی کی ابتدا کرے قبلہ رکو کر کھڑا ہو جائے سات مرتبہ اللہ اکبر کہے ہر دو تکبیروں کی درمیان اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرے رسول اللہ پر درود بھیجے اور اپنے لئے جو دعا مانگنا چاہے مانگے پھر مروہ پر بھی اسی طرح دعا مانگے بہقی نمبر چار حضرت عبداللہ بن قمر صفہ پر یہ دعا کرتے تھے بہقی کا ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے دین اور اپنی اپنے رسول کی داعت کے ذریعے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے مقرر کردہ حدود سے دور رکھ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے فرشتوں کی اپنے نبیوں رسولوں کی اور اپنے نیک بندوں کی محبت ڈال دے اے اللہ ہمارے لئے دین پر چلنا آسان کر دے اور مشکل سے ہمیں بچا اور آخرت اور دنیا میں ہمارے گناہ معاف کر دی ہمیں یہ متقی لوگوں کا امام بنا نمبر پانچ حضرت عبداللہ بن عمر صفحہ پر ادوا کیا کرتے تھے موتہ امام مالک اور بہکی کے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا لہذا میں تُسے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے اسلام کی راہ دکھائی ہے اسی طرح تو اسلام کو میرے دل سے نہ نکال یہاں تک کہ اسی پر مجھے موت دے دے نمبر چھے دونوں ستونوں کے درمیان رمل یعنی دوڑ کر چلنا اور باقی مسقہ میں عام رفتار سے چلنا مسنون ہے دراصل رسول اللہ کی زمانے میں یہ جگہ نشیب میں تھی رسول اللہ نے اسے دوڑ کر پار فرمایا تھا حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ آپ جب نشیب میں پہنچے تو آپ نے رمل فرمایا یعنی دوڑ کر چلے مسلم ابو دعوت احمد ابن ماجان سائی سغی کا اس طرح کرنا یعنی دونوں ستونوں کے درمیان دوڑ کر چلنا سہی کا اس طرح کرنا یعنی دونوں ستونوں کے درمیان دوڑ کر چلنا اور باقی مسقہ میں عام رفتار سے چلنا ابزل اور مسلون ہے ورنہ پوری سائی کا عام رفتار سے کرنا بھی جائز ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے پوری سائی عام رفتار سے چل کر ادا کی اور پھر فرمایا اگر میں دوڑ کر چلوں تو میں نے رسول اللہ کو دوڑ کر چلتے بھی دیکھا ہے اور اگر عام رفتار سے چلوں تو میں نے رسول اللہ کو عام رفتار سے چلتے بھی دیکھا ہے میں ایک بڑا آدمی ہوں اس لئے سائی عام رفتار سے ہی چل کر ادا کر رہا ہوں ابو دعود ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یعنی سائی کا وادی میں دوڑ کر اور باقی جگہ میں عام رفتار سے چل کر ادا کرنا افضل ہے مسلم لیکن دونوں ستونوں کے درمیان دوڑنا صرف مردوں کے لئے مستون ہے عورتوں کے لئے پوری صحیح کا عام رفتار سے ہی چل کر کر کرنا مستون ہے اس بارے میں تمام عیمہ کا اتفاق ہے حضرت اسوہ نہیں ہے تمہارے لئے دوڑنا نہیں ہے مسلم امام شافی اس بارے میں تمام عیمہ کا اتفاق ہے کہ تواف اور صحیح کا چل کر ادا کرنا افضل ہے اگرچہ عزر کی حالت میں سوار ہونا بھی جائز ہے نمبر سات صحیح کے دوران دعا اور اللہ تعالی کا ذکر حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صحیح کرتے ہوئے یہ دعا فرما کرتے تھے رب اغفر ورحم وحدین السبیل الاقوام اے میرے رب میری بکشش فرما اور مجھ پر رحم کر اور مجھے اسی دے راستے کی ہدایت دے دوسری روایت میں رسول اللہ صحیح کے دوران یہ دعا فرما کرتے تھے رب اکفر ورحم اے میرے رب میری بکشش فرما اور مجھ پر رحم کر بے شک تو ہی قوت اور کرم والا ہے حضرت عبداللہ بن مصبوط بی صحیح میں یہی دعا کیا کرتے تھے نمبر چھے نمبر سئی کے بعد معتمر اور مت متا کا حلق یعنی سر کے بال منوانا یا تقصیر سر کے بال کتروانا کرا کے اپنا احرام کھول لینا جس شخص کا احرام عمرہ یا تمتوکہ ہو اس کے لئے جائز ہے کہ خانقابہ کا توافر صفحہ اور مربعہ کے درمیان سعیی کر کے حلق یا تقصیر کرا لے اور احرام کھول تھا اور بعد نے صرف عمرہ کا اور وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے تھی رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے اسے احرام کھول لینا چاہیے حلصہ عائشہ کی دوسری روایت میں رسول اللہ کے الفاظ یہ ہیں جس شخص نے عمرہ کا احرام باندھا پھر اس نے خان قابہ کا تغاف کیا اور صفحہ و مروہ کے درمیان سعی کی اور اس نے تقصیر کرا لیا یعنی سر کے وال کتر وال یہ اس کے لئے وہ چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی حالت میں اس پر حرام تھی یہاں تک کیوں حج کے دوبارہ احرام باندھ لے بخاری و مسلم اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سعی کے بعد احرام حلق سے بھی کھولا جا سکتا ہے اور تقصیر سے بھی فائدہ امام احمد اور علماء جیسی ابن قدامہ شوقانی نے اسے مستحق قرار دیا ہے اس پر اجمع ہے کہ عورت احرام کھولنے کیلئے تقصیر ہی کرائے گی حلق کرانا اس کے لئے جائز نہیں ہے فائدہ حلق اور تقصیر سے متعلق دوسرے مسائل کا ذکر عامال یومن نہر کے باپ کے تحت آ رہا ہے نمبر ساتھ مفرد اور قرآن کا جب تک حج کے عامال سے فارغ نہ ہو لیں اپنا احرام نہ کھل اس پر اجمع ہے کہ سائی کے بعد مفرد اور قرآن اپنا احرام نہ کھل سکتے وہ اس وقت تک احرام ہی کے حالت میں رہیں گے جب تک وقوف عرفہ رمی جمع اور حج کی دوسرے منازق سے فارغ نہ ہو لیں الفتح ربانی حضرت عیشہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے جب خان قابہ کا تواف اور صفح اور مروہ کے درمیان صحیح کر لی تو انہوں نے احرام کھول لیا لیکن جب لوگوں نے صرف حج افراد یا حج اور عمرہ دونوں قرائن کا احرام باندھا تھا انہوں نے قربانی کی دن یعنی دس جل حج تک احرام نہیں کھولا دوسری روایت میں ستائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کیا بات ہے کہ لوگوں نے احرام کھول لیا مگر آپ نے عمرہ کر کہ احرام نہیں کھولا فرمایا میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے ہوں یعنی میں نے احرام قرائن کر لیا ہے احرام بانتے وقت بالوں میں گون لیا تھا گون ڈال لیا تھا تا کہ وہ پراغندہ نہ ہو لہذا میں اس وقت تک احرام نہ کھولوں گا جب تک حج سے فارق نہ ہو رسول اللہ نے مکہ پہنچ کر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے افراد قرائن کا احرام باندھا ہو اور وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لائے ہوں وہ اپنا احرام عمرہ کا قرار دے کر کھول لے لیکن رسول اللہ کا حکم صرف صحابہ کرام کے لے اور صرف اسی سال کے لئے تھا بعد میں یہ حکم منسوق ہو گیا لہذا بے جائز نہیں کہ کوئی شخص جس نے افراد یا قرائن کا احرام باندھا ہو صحیح کے بعد اپنا احرام عمرہ کا قرار دے کر کھول لے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حج کا تمتغا سے بدل دینا صرف رسول اللہ کے صحابہ کے لئے خاص تھا مسلم حضرت بلال صرف آئے میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عارض کیا اے اللہ کے رسول حج کا حج کا حرام باننا اور پھر اسے عمرہ کا قرار دے کر صحیح کے بات کھول لینا کیا ہمارے ہی لئے خاص ہے یا یہ تمام لوگوں کے لئے ہے فرمایا یہ ہمارے ہی لئے خاص ہے نسائی نمبر نو مت مطا کے لئے یہ صحیح صرف عمرہ کی مفرد کے لئے صرف حج کی اور قرائن کے لئے عمرہ اور حج دونوں کی ہے پہلے توافل عمرہ کے بعد مت مطا جو صحیح کرے گا اس کے لئے صرف عمرہ کی صحیح ہوگی حج کی صحیح اسے قرمانی کے دن یعنی دس جل جا توافل افادہ کے بعد پھر کرنی ہوگی حضرت عبداللہ بن ابباس روایت ہے کہ رسول اللہ نے ترویہ کے روز یعنی آٹھ زل حج جا ہم لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے تمتو کیا تھا اور صحیح کے بعد احرام کھول لیا تھا حکم دیا کہ ہم حج کا احرام باندھے جب ہم حج کے مناسق سے فارغ ہوئے تو آ کر ہم نے توافل افادہ کیا اور صفح مروہ کے درمیان صحیح کیا اور اس طرح ہمارا حج مکمل ہو گیا بخاری حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے خانقابہ کا تواف اور صفح مروہ کے درمیان صحیح کی پھر انہوں نے مناس واپس آ کر دس ذل حج کو اپنی حج کا تواف یعنی خانقابہ کا تواف اور صفح مروہ کے درمیان صحیح کیا احمد بخاری مسلم مفرد کے لئے حج کیا اور قرآن کے لئے عمرہ اور حج دونوں کی ہوگی لہذا ان کو تواف الفادہ کے بعد دوبارہ صحیح کرنی کی ضرورت نہیں ہاں اگر تواف القدوم کے بعد صحیح نہ کریں تو تواف الفادہ کے بعد انہیں صحیح کرنی ہوگی حض جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے صفہ و مروعہ کے درمیان صرف ایک صحیح فرمائی اور وہ جو آپ نے پہلی مرتبہ یعنی تواف القدوم کے بعد فرمائی مسلم ابود دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ مسلم کی روایت میں رسول اللہ کے ساتھ اور آپ اللہ کے ساتھ آئے ہم نے خان قابہ کا تواف کیا اور صفہ و مروعہ کے درمیان صحیح کی جب قرمانی کا دن دس جل حجہ آیا تو ہم لوگ صفہ و مروعہ کے قریب تک نہیں گئے مسند امام احمد قرآن کے مطالق یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جس نے اپنے حج عمرے کے درمیان قرآن کیا اس کے لئے ایک توافر ایک صحیح کافی ہے ترمزی ابن ماجہ احمال یوم ترویہ یعنی آٹھ زل حجہ نمبر ایک وقت اور حق یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مکہ پہنچنے کے بعد مت مت توافر صحیح کے بعد اپنا احرام کھول لے اور قرآن اور مفرد اپنا احرام نہیں کھولیں گے ترویہ کے روز یعنی آٹھ زل حجہ مت مت اور اس شخص کا جو اہل مکہ میں سے حج کرنا چاہے نیا احرام بان کر اور قرآن اور مفرد کا اپنی اسی احرام کے ساتھ منا جانا مسئون ہے جیسا کہ حضر جابیر کی حدیث میں بیان ہوا ہے جب ترویہ کا روز آیا اور لوگ منا کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے یعنی جن لوگوں نے سائی کے بعد احرام کھول لیا تا حج کا احرام باندھا رسول اللہ اپنی اوٹنی پر سوار ہوئے اور منا پہنچ کر زہر اثر مغرب عشاء اور اغلے دین کی فجر کی نماز وہیں ادا فرمائی مسلم ابو داود احمد ابن ماجہ وغیرہ دوسری حدیث میں حضر جابیر بیان کرتے ہیں کہ جب عمرہ کے بعد ہم لوگوں نے احرام کھول لیا تو رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم منا جائیں تو احرام باندھیں تو ہم نے اب تح یعنی مکہ معظمہ کی وادی جس میں رسول اللہ اور صحابہ اکرام نے قیام فرمایا تھا س احرام باندھا مسلم ترویہ کے روز انسان جس وقت چاہے منا جا سکتا ہے لیکن سنتی ہے کہ زہر کی نماز منا جا کر پڑی جائے اور وہاں جا کر ایک رات گزار کر اگلے دن نو زل سورج نکلنے کے بعد عرفات روانہ ہو جائے جیسا کہ حضرت جابر کی حدیث میں بیان ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے مطالق روایت ہے کہ یہ پسند کرتے تھے کہ اگر ہو سکے تو ترویہ کے روز زہر کی نماز منا جا کر ادا کریں اس لئے کہ رسول اللہ نے زہر کی نماز منا پہنچ کر ہی ادا فرمائی تھی مسند امام احمد ترویہ کے روز زہر کی نماز سے پہلے پہلے منا پہنچ جانا اور وہاں پہنچ نمازیں ادا کرنا سنت ہے کسی کے نزدی کے واجب نہیں ہے حضرت عائشہ اتنی دیر سے منا پہنچ کی تہائی رات گزر گئی حضرت عبداللہ بن زبیر نے زہر کی نماز مکہ میں ادا کی اگر ضروریت مجبوری ہو تو انسان ایسا کر سکتا ہے اس کے ذمہ کوئی فدیہ ضروری نہ ہوگا اس پر بھی تمام احمد کا اتفاق منا میں انسان جس جگہ چاہے قیام کر سکتا ہے نمبر دو نماز میں قصر منا عرفات اور مزدلفہ میں آفاقی یعنی باہر سے آئے حاجی اپنی نماز قصر کر کے پڑھیں گے اور جو لوگ مکہ معظمہ یا ان جگہوں کے رہنے والے ہیں جن کی مسافت قصر کی مسافت سے کم ہو وہ پوری نماز پڑھیں گے رسول اللہ نے اور آپ کے ساتھ جو صحاب اکرام مدینے سے آئے تھے انہوں نے اگرچہ نماز میں قصر کیا لیکن اہل مکہ کو آپ نے حکم دیا تم اپنی نماز پوری کر کے پڑھو اس لیے کہ ہم تو مسافر ہیں احقمال یوم وہاں وقوف کرتے ہیں جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے اس دن جو کام کیے جاتے ہیں وہ مندر جہزیل ہیں نمبر ایک سورج نکلنے کے بعد مینہ سے عرفات روانگی اور زوال آفتاب تک وادی نمرہ میں قیام نوز الحجہ کو سورج طلوع ہو جانی کے بعد مینہ سے عرفات روانہ ہونا جب تک زوال آفتاب نہ ہو وادی نمرہ میں ٹہر نہ مسنون ہے اس بارے میں تمام عیمہ کا اتفاق ہے حضرت جابیل کی حدیث میں فجر کی نماز کے بعد حضور کچھ دیر ٹہرے رہے جب سورج طلوع ہو گیا تو آپ نے حکم دیا جس کے مطابق آپ کے لئے وادی نمرہ یعنی عرفات سے رکھ جائیں جیسا کہ قریش جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے لیکن آپ آگے بڑھے یہاں تک عرفات پہنچ گئے آپ نے دیکھا کہ آپ کے لئے وادی نمرہ میں خیمہ لگا دیا گیا ہے مسلم ابودعود احمد ابن ماجا منہ سے عرفات جاتے تلبیہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا دونوں مستحب ہے محمد بن ابی بکر سخفی سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ عرفہ کے روز مینہ سے عرفات جا رہا تھا میں نے ان سے دریافت کیا آج عرفہ کے دن آپ لوگ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ کی معیت میں کون سا ذکر یا دعا کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا ہم میں سے بعض لوگ تلبیہ کہتے تھے انہیں بھی نہ ٹوکا جاتا تھا اور بعض تکبیر کہتے تھے انہیں بھی نہ ٹوکا جاتا تھا بخاری مسلم احمد نسائی ابن ماجہ ابن سخرا سی روایت ہے کہ ہم عرفہ کی صبح حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ منا سے عرفات روانہ ہوئے آپ تلبیہ فرما رہے تھے آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چھٹیا تھی اس لئے شکل و صورت میں دیہاتی نظر آ رہے تھے لوگوں نے شور مچا دیا اور آپ سے کہنے لگے ارے دیہاتی آج تلبیہ کا دن نہیں ہے آج تو صرف تکبیر کہنے کا دن ہے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کیا لوگوں کو پتا نہیں یا یا لوگ بھول گئے ہیں مجھے ذات پاک کی قسم جس نے محمد کو دین حق دے کر مبعوض فرمایا میں عرفہ کی صبح رسول اللہ کے ساتھ منا سے عرفات روانہ ہوا آپ نے تلبیہ اس وقت تک جاری رکھا جب تک آپ نے دس دل حجہ کو جمر عقبہ پر رمی نہ فرمائی ہاں آپ تلبیہ کے دوران اللہ وکبر اور لا الہ اللہ بھی فرماتے تھے احمد حاکم نمبر دو زبال آفتاب کے بعد نمرہ کے مقام پر زہر عصر کے نماز جمع اور قصر کر کے پڑھنا اور ان سے پہلے امام کا خدبہ دینا زبال آفتاب کے بعد نمرہ کے مقام پر جہاں مسجد نمرہ بنی نہیں ہے زہر عصر کی نماز جمع کر کے بعد جماعت پڑھنا اور ان سے پہلے امام کا خدبہ دینا سنت ہے مسنون ہے اس بارے میں تمام ایمہ کا اتفاق ہے نے آزان دلوائی پھر اقامت کہی اور زہر کی نماز پڑھی ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نماز یعنی سنت اور نفل نہیں پڑھی مسلم ابود دعود احمد ابن ماجہ وغیرہ اس پر اجماع ہے کہ زہر و اسر کی ان دونوں نمازوں میں قرات کا سری ہونا مسنون ہے زہر اصر کی نمازیں جمع کر پڑھ سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایسا کرنا ثابت ہے اہل مکہ کے علاوہ دوسرے حاجی ان دونوں نمازوں میں قصر کریں گے اہل مکہ کے قصر کرنے نہ کرنے کے مطالق اختلاف ہے نمبر تین وقوف وقوف عرفات حج کا اہم ترین رکنے اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہو سکتا اور نفیدیہ وغیرہ سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے حضرت عبدالرحمن بن یعمر ریویلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عرفات میں وقوف فرما رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں نجت کے چند آدمی حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول حج کیسے ہے فرمایا الحج عرفہ یعنی حج عرفہ ہے یعنی حج اس شخص کا صحیح ہے جو عرفات کا وقوف پالے جو شخص جمع جمع کی رات یعنی مزدلفہ کی رات جس میں مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر پڑی جاتی ہیں کی صبح سے پہلے پہلے آجائے اس کا حج ہو جائے گا ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد وقوف عرفات کا وقت زمال آفتاب کے بعد سے اگلے دن یعنی دس زلحجہ کی صبح تک ہے جیسا کہ حضرت عبد الرحمن کی حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد مذکر ہے لہذا جو شخص اس وقت کے اندر اندر عرفات پہنچ گیا اس کا وقوف شمار کیا جائے گا لیکن جو شخص اس وقت کے اندر اندر عرفات نہیں پہنچ سکا اس سے حج کا رکن فوت ہو گیا جو شخص دن میں وقوف کرے اس کا غروب آفتاب کے بعد تک کی جگہ عرفات کے جس حصے میں انسان چاہے وقوف کر سکتا ہے اگرچہ مستحب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے جبل الال جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے جس کے قریب رسول اللہ نے وقوف فرما تھا کہ قریب ہوا جائے حضرت جابر کے حدیث میں رسول اللہ نے فرما میں نے یہاں جبل ابو داود ابن ماجہ وقوف کا عرفات کے میدان کے اندر اندر ہونا ضروری ہے جو شخص سے باہر وادی نمرہ یا وادی ارنہ عرفات کی شمال میں وادی میں وقوف کرے گا اس کا وقوف ماتبر نہ ہوگا حضرت جبیر میں متقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما عرفات کے مستحبات قبلہ رخ ہونا وقوف میں انسان خواہ سوار ہو یا زمین پر کھڑا ہو اس کا قبلہ رخ ہونا مسطون ہے حضرت جابر کے حدیث میں آپ قبلہ رخ ہوئے اور پھر کھڑے رہے یہاں تک سورج غروب ہو گیا احمد ابو داود مسلم ابن ماجہ وغیرہ دعا اور اور قرآن کی تلاوت کرنا سب کام مسنون ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عرفہ کے روز اللہ تمام دوسری دنوں کی نظفت جہنم سے اپنی زیادہ بندوں کی گردن آزاد کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے قریب آتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فخر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ کو عرفہ کے روز دعا میں اپنے ہاتھ اپنے سینے سے قریب رکھے دیکھا جیسا کہ فقیر کسی سے کھانا مانگتا ہے بہقی حضرت عسامہ بن زہد سے روایت ہے کہ میں عرفات میں رسول اللہ کی اونٹی پر آپ کے ساتھ سوار تھا آپ نے دعا مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھائے نسائی حضرت طولہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عرفہ کے دین سے زیادہ شیطان کبھی غزے کے مارے لال پلا ہو کر بھاگتا نہیں دیکھا گیا یہ اس لئے کہ اس دن اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے پھر مسیح وقوف عرفات کے موقع پر رسول اللہ نے جو دعائیں مانگی ان میں سے چند دعائیں مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک عمرو بن شعیب اپنے والد کے ذریعے اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ عرفہ کے دین رسول اللہ کی زیادہ تر دعا یہ تھی چوتہ کلمہ اللہ کے سوا کوئی علاہ نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لئے حمد ہے اور اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے احمد بہقی اس دعا کے متعلق امام ترمزی کے روایت میں کہ رسول اللہ نے فرما سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی ہوئی ہے اس کا ترجمہ ہے بہکی اور تبرانی کے الفاظ ہیں اے اللہ تو میری بات کو سنتا اور میری کرنے والا ہوں میں تجھ ایک مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ظلیل بناہگار کی طرح تیرے حضور گڑ گڑاتا ہوں ایک بھاگا ہوا مجرم جس طرح در در کر دعا کرتا ہو میں اسی طرح تجھ دعا کرتا ہوں میں ہوں جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہو جس کے آنکھیں تیرے سامنے عشق وار اور جس کا جسم تیرے حضور زلیل وخار ہے اور جس کی ناک تیرے سامنے روندی بھی ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے بدبخت و ناکام نہ لوٹا مجھ پر مہربان و رحیم و کریم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر دعائی تھی ترمزی کے الفاظ ہیں اے اللہ میں تیرے ہی لئے حمد و سنا ہے اس طرح جس طرح ہم تیری حمد کرتے ہیں بلکہ اس سے بہتر جس طرح ہم کرتے ہیں اے اللہ تیرے ہی لئے میری نماز میری خربانی میری زندگی اور میرے موت ہے تیری طرف میرا پلٹ ہے اور تو ہی میرا وارث ہے اے اللہ میں تیرے ذریعے قبر کے عذاب سے سینے کے وسوسے سے اور آپس کی پھوٹ سے پناہ مانتا ہوں اے اللہ میں تیرے ذریعے ہر اس چیز سے پناہ مانتا ہوں جسے چلتی ہو ہوا اپنے ساتھ لائے نمبر تین غسل وقوف عرفات کے لئے غسل کرنا مستحب ہے اس بارے میں رسول اللہ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق روایت ہے کہ اس کے لئے غسل فرمایا کرتے تھے امام موت نوٹ کتاب السیام میں ایک گزر چکا ہے کہ عرفے کے روز غیر جمعہ مزدلفہ کی رات کے آمر نمبر ایک مغریب کے بعد عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا عرفے کے روز جب سورج غروب ہو جائے تو مغریب کی نماز پڑھے بغیر مازمین کے راستے عرفات سے مزدلفہ کے لئے روانہ ہونا مستون ہے روانہ ہوتے اور چلتے وقت اکوینان مقار اور سنجیدگی کو منہوز رکھنا مستون ہے حضرت اسامہ بن زہد سے روایت کے عرفہ کے روز میں رسول اللہ کے ساتھ آپ کی مٹنی پر سوار تھا جب سورج غروب ہو گیا رسول اللہ مزدلفہ کے لئے روانہ ہوئے آپ نے پیچھے لوگوں کی بھیڑ اور اونٹوں کو تیزی سے ہانگنے کی آواز سنی آپ نے فرمایا اے لوگو آہستہ چلو ات پنان اور سنجیدگی برقرار رکھو اس لئے کہ نیکی جلدی کرنے میں نہیں ہے جب حضور کے پاس لوگ زیادہ ہو جاتے تو آپ آہستہ رفتار سے چلتے اور جب راستہ کھل جاتا آپ تیز رفتار سے چلتے اونٹی سے اترے اور ضرورت سے فارغ ہوئے پھر آپ کے لئے ایک برطن میں پانی لایا گیا آپ نے اس سے وضو فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہاں نماز پڑھیں گے فرمایا نماز آگے جا کر یعنی مزدلفہ پہنچ کر پڑھیں گے بخاری مسلم احمد روانہ ہوتے اور چلتے وقت تلویہ اور تکبیر کا کہتے رہنا بھی مستحب ہے جیسا کہ حضرت جابیر اور عبداللہ بن مسعود کی روایت میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ برابر تلویہ اور تکبیر فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مینہ پہنچ کر جمر عقبہ پر رمی فرمائی حضرت جابیر کی حدیث میں ہیں یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے وہاں آپ نے ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑی مسلم احمد ابو دعود ابن ماجہ وغیرہ حضرت ابو عیوب انساری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑی بخاری کی روایت میں حجت الویدہ کے موقع پر الفاظ زیادہ ہیں سنت یہ کہ مغرب عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت مزدلفہ میں جمع کر جائے جیسا کہ حضرت جابر اور ابو انساری ان احادیث میں مسکور ہے کرنا اچھا نہیں ہے ان دونوں نمازوں میں سے عشاء کی نماز میں قصر بھی کیا جائے گا ان دونوں نمازوں کا ایک ازان اور دو اقامتوں کے ساتھ ادا کرنا مسنون ہے ان دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ جائز ہے لیکن مسنون یہ ہے کہ اس وقفے میں کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھی جائے عشاء کی فوراں بعد کسی بھی سنت نفل نماز کا پڑھنا صحیح نہیں ہے البتہ کچھ دیر ٹھہر کا نماز پڑھی جا سکتی ہے حضرت جابیر حضرت عبداللہ بن عمر اور عسامہ بن زید کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز وں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر کے حدیث بریوات بخاری میں یہ الفاظ زیادہ ہے اور نہ آپ نے ان دونوں نمازوں میں سے کسی کے بعد نفل نماز پڑھی نمبر تین مزدلفہ میں رات بسر کرنا اور اس میں دعا اور اللہ سورة البکرہ اس کا ترجمہ ہے پھر جب تمہارے فات سے پڑھو تو مشقر ارہ حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹہر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے ورنہ اس سے پہلے تم بھٹکے وے تھے نمبر چار مزدلفہ میں فجر کی نماز کا عام دنوں کی نزبت زیادہ اندھیرے میں پڑھنا مزدلفہ میں فجر کی نماز کا عام دنوں کی نزبت زیادہ اندھیرے میں پڑھنا مسطون ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ سو گئے جب فجر ہو گئی تو آپ اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی بات کی راوی کہتے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا پہلے تو آپ اس قدر سویرے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور آپ صبح کی روشنی پھائل جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے کہنے لگے میں نے اس دن رسول اللہ کو اس جگہ اس وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے نمبر پانچ مزدلفہ میں وقوف کرنا اوپر کی حدیث کا حوالہ بخاری مسلم احمد ابو داود نسائی اور بہقی صحت نمبر پانچ مزدلفہ میں وقوف کرنا مزدلفہ میں بھی وقوف واجب ہے یعنی اگر رہ جائے تو ایک جانور کے قربانی ضروری ہے پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور مشقر حرام کے مقام پر آئے آپ نے قبلے کی طرف رکھ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا تکبیر اور تحلیل کہنا اور توحید یعنی اللہ کی ویدانیت کا اقرار کرنا کرتے رہے آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح میں ہو سکتا ہے البتہ مشقر حرام جہاں مسجد بنی یہ پاس وقوف افضل ہے وادی محصر مزدلفہ منہ کے درمیان ایک وادی جس صحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ پیش آیا تھا میں وقوف نہیں کیا جا سکتا حضرت علی کے طویل روایت میں رسول اللہ نے مشقر حرام کے مقام پر وقوف کیا پھر فرمایا یہ موقوف وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ موقوف ہے احمد ترمزی حضرت جبیر بن متقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پورا مزدلفہ موقوف ہے مگر تم وادی محصر سے دور رہو احمد بہک نمبر چھے مزدلفہ سے مینہ کو روانہ ہونا صبح کی نماز کے بعد جب خوب روشنی فائل جائے تو صورت نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینہ کو روانہ کی مسنون ہے جیسا کہ حضرت جابر کی مسکرہ بالا حدیث اور بعض دوسری احادیث میں بیان ہوا ہے البتہ عورتوں بچوں اور بڑوں مردوں کے لئے صبح کی نماز سے پہلے بھی روانہ ہونے کی اجازت ہے لیکن رات کا اتہائی حصہ گزرنے سے پہلے روانگی نہیں ہو سکتی اس پر تمام عیمہ کا اجمع ہے حضرت اسمہ بنت عبی بکر مزدرفہ میں ٹھہنی پھر عشاء تحجد کی نماز پڑھنے اے بیٹا کیا چاند غروب ہو گیا انہوں نے جواب دیا جی ہاں حضرت اسمہ نے فرمایا تو اب چلو عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ہم روانہ ہوئے یہاں تک مینہ پہنچ کر جمر عقبہ پر رمی کی اور پھر حضرت اسمہ مینہ میں اپنی قیام پر آئیں اور وہاں آ کر صبح کی نماز پڑھی میں نے ان سے عرض کیا ہم تو اندھیری میں آگئے یعنی ہم مزدون وقت سے پہلے ہی مینہ آگئے انہوں نے فرمایا اے بیٹا ہم ٹھیک وقت پر آئے ہیں رسول اللہ نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے بخاری مسلم مالک احمد ابودعود بہقی تبرانی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو رسول اللہ نے اپنے مزی نسائی ابن ماجہ واضح رہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت گیارہ بارہ سال کی عمر کے بچے ہی تھے مزدلفہ سے مینہ آتے ہوئے بھی اتمنان اور سنجیدگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے البت عبادی محصر میں تیزی سے گزر جانا چاہیے حضرت فضل بن عباس روایت کہ عرف کی رات اور مزدلفہ کی صبح کو رسول اللہ نے لوگوں سے فرمایا اے لوگو اتمنان اور سکون کا خیال رکھو اور آپ اپنی اونٹنی کی لگام کھینچے وے تھے مسلم احمد ابود عباد ماجہ وغیرہ حضرت علی سے روایت ہے کہ مزدلفہ سے مینہ جاتے وے رسول اللہ لوگوں سے فرما رہے تھے اے لوگو اتمنان سے چلو جب آپ وادی محصر میں پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو کڑا لگایا اور وہ تیز چلنے لگی یہاں تک کہ آپ اس وادی سے نکل گئے پھر آپ اپنی پہلی رفتار سے چلنے لگے یہاں تک کہ آپ نے جمعہ پر رمی فرمائی احمد ابو داود ترمزی ایمال یوم النہر یعنی قربانی کے دن کے کام آٹھ زلحجہ قربانی کے دن دس زلحجہ مزدلفہ سے منا آ کر چار کام کیے جاتے ہیں نمبر ایک جمر اقبہ پر رمی نمبر دو پھر قربانی نمبر تین پھر حلق یا تکسیر نمبر تین پھر حلق یا تکسیر نمبر چار پھر توافل افادہ جسے توافز زیارہ بھی کہا جاتا ہے اس پر اجمع ہے کہ چاروں کام اسی ترتیب سے کیے جائیں کیونکہ رسول اللہ نے اسی ترتیب سے انجام دیا امام ابن قیم زاد المغاد میں رسول اللہ کے حج کی ترتیب مبارک سے ترسٹ یعنی سکسٹی تری اونٹ زبا فرمائے جب قربانی سے فارغ ہوئے تو آپ نے حجام کو بلایا جس نے آپ کے سر کی حجامت کی پھر زہر سے پہلے آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور توافل افادہ فرمایا لیکن ترتیب سنت ہے واجب نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص اسے الڑ دے اور جو کام پہلے کا ہے اسے بعد میں اور جو بات کا اسے پہلے کر لے خواہ جان بجھ کر یا بھول کر یا نجان کی وجہ سے اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی قربانی حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حج تلویدہ کے موقع پر ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منوالیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتی میں فرمایا کوئی حرج نہیں ایک دوسرے آدمی نے حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرلی آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے میں فرمایا کوئی حرج نہیں اس دن آپ سے ان کاموں کے مقدم اور ماخر ہو جانے سے متعلق جو بھی سوال کی سجنی کیا آپ نے اس کے جواب میں ہاتھ سے اشارہ کرتے میں فرمایا کوئی حرج نہیں بخاری مسلم ابود احمد نسائی ابن ماجب ایام تشریق مینہ میں دو یا تین دن قیام نمبر ایک حکم علیف توافی فادہ سے فارغ ہونے کے بعد مینہ واپس جانا اور وہاں دو یا تین راتیں بسر کرنا اور ہر روز تین جمروں پر رمی کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة البکرہ تا پھر جب تم اپنے حج کے مناسق ادا کر چک تو جس طرح پہلے آبا واجدات کا ذکر کیا کرتے تھے اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اب اللہ کا ذکر کرو مگر اللہ کا ذکر کرنے والوں میں بھی فرق ہے ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے کے عذاب سے بچا ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی یہ گنٹی کے چند دن ہیں جو تمہیں اللہ کے ذکر میں بسر کرنے چاہیے پھر جو شخص جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس آگیا تو حضور پیش کیے جاؤ گے حضرت عبداللہ بن عمر اور جابر کی حدیث پہلے گزر چکی ہیں کہ توافی فادہ کے بعد رسول اللہ منا واپس تشریف لے گئے منا میں دو یا تین راتیں بسر کرنا اس لئے واجب ہے کہ حج کے مناسق میں سے ہے اور جب تک عام رخصت جگہ بھی یہ راتیں بسر کر سکتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے لوگوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لئے رسول اللہ سے مکہ میں تشریف کی راتیں بسر کرنے کی اجازت چاہیی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی بخاری مسلم احمد وغیرہ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اوٹوں کے چرواہوں کو منا سے باہر رات بسر کرنے کی اجازت دی جبکہ وہ قرمانی کی دن جمر اقبا پر رمی کر لے پھر اگلے دنوں میں وہ دو دن کی رمی ایک دن کر لے اور پھر جس دن منا سے واپس جانا ہو اسی دن رمی کر لیں مسلم احمد ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ موتہ امام مالک مسند امام شافی ابن حبان حاکم نمبر دو تینوں جمروں پر رمی کا وقت منا میں قیام کے دوران ہر روز تینوں جمروں پر رمی کی جائے گی اس رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہے زوال آفتاب سے پہلے جو شخص رمی کرے گا اس کی رمی شمار نہ ہوگی حضرت عبداللہ بن عمر سے زوال کیا گیا کہ ایام تشریق میں جمروں پر رمی کب کی جائے گی آپ نے فرمایا جب تمہارا خاری احمد عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمروں پر زوال آفتاب کے وقت یا زوال آفتاب کے بعد رمی فرمائی احمد ابو داود حاکم بحقی بن حبان نمبر تین تینوں جمروں پر رمی کے عداب امام زہری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث اور قبلہ رکھو کر دعا فرماتے رہے آپ یہاں بھی کافی دیر تک کھڑے رہے پھر آپ تیسرے جمرے پر جو عقبہ پر تشریف لائے اس پر بھی آپ ساتھ کنکری پھینکی آپ ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اوپر کہتے جاتے تھے پھر آپ پلٹے اور کھڑے عبداللہ بن عمر خود بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے بخاری مسلم احمد بہقی اس حدیث کی روح سے نمبر ایک ان دو یا تین دنوں میں ہر روز کہلے جمرے اولہ جو مسجد خیب سے قریب ہے پر جمرے ثانیہ پر اور جمرے اقوا پر رمی کرنا یہ ترتیب واجب ہے یعنی اگر روح ہونا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسلون ہے آخری جمرے اقوے پر کنکریاں پھیکتے وقت اللہ اوپر کہنا مسلون ہے لیکن اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مسلون نہیں ہے جو شخص چاہے منہ میں دو راتیں قیام کرے بارہ ذل حجہ کو منہ سے لوٹ جائے اور جو شخص چاہے ایک رات اور قیام کر کے تیرہ کو لوٹیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر جو شخص جندی کر کے دو ہی دن میں واپس آگیا تو کوئی حرج نہیں اور جو شخص کچھ زیادہ تہر کر واپس ہوا تو کوئی حرج نہیں اس بارے میں عیمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جو شخص بارہ کو لوٹنا چاہے اسے چاہی کہ غروب آفتاب سے پہلے لوٹ آئے اگر وہ غروب آفتاب تک نہیں لوٹے گا تو اسے چاہی کہ ٹہر جائے اور اگلے روز تیرہ کو لوٹے کیونکہ غروب آفتاب کے بعد اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور کسی دن زوال آفتاب سے پہلے لوٹ نہ جائز نہیں ہے نمبر پانچ مینہ سے واپسی کے بعد وادی محصب یعنی مکہ معظمہ میں قیام حضرت ابو رحی رسی روایت ہے کہ رسول اللہ نے قربانی کے دن سے اگلی دن مینہ میں فرما ہم کل مکہ معظمہ لوٹ کر بنو کی نانہ کے وادی محصب میں جہاں بنو کی نانہ اور قریش نے بنو حاشم کے بائیکارٹ پر ایک دوسرے سے معایدہ کیا تھا قیام کریں گے بخاری مسلم ابو دعود نسائی ابن ماجہ اس اور بعض دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مناس واپسی کے بعد رسول بکرام رضوان العجمعین بھی یہاں قیام کیا کرتے تھے لہذا یہاں قیام کرنا مسلم ہے تواف ودا تواف ودا تواف ودا کی تعریف اور حکم تواف ودا سے مراد وہ الودائی تواف ہے جسے حاجی مکہ مزمہ سے واپسی کے وقت کرتا ہے یہ تواف واجی یعنی اگر کوئی شخص یہ تواف نہیں کرے گا تو اس کے ذمہ ایک جانور کی قربانی ضروری ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ حد سے فارغ ہونے کے بعد لوگ جس طرح جانا چاہے چلے جاتے رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ لوٹے جب تک وہ آخری مرتبہ خان قابہ کا تواف نہ کر لے مسلم احمد ابو دعود ابن ماجہ بہقی لیکن عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ ہے اس کی حالت میں تو تواف ودا کیے بغیر مکہ معظمہ سے واپس ہو جائے بغیر اس کے کہ اس کی ذمہ قربانی ضروری نہیں بغیر اس کے کہ اس کی ذمہ قربانی ضروری ہو حضرت عبداللہ بن اباسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حائزہ کو اجازت دی ہے کہ اگر اس نے تواف افادہ کر لیا ہو تو تواف ودا کیے بغیر روانہ ہو جائے بخاری بہقی نمبر دو تواف ودا کے بغیر ملتظم پر آنا اور دعا کرنا مستحب ہے حضرت عبدالرحمن بن صفوان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو خان قابہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان قابہ کی دیوار سے چمٹے ہوئے دیکھا اور میں نے لوگوں کو یعنی صحاب اکرام کو بھی رسول اللہ کے ساتھ خان قابہ کی دیوار سے چمٹے ہوئے دیکھا احمد ابو دعوت حضرت نے آگے بڑھ کر حجر اسود کا استلام کیا اور پھر حجر اسود اور خان قابہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہو گئے آپ نے اپنا سینہ چہرہ ہتیلیا دیوار پر رکھی اور انہیں خوب پھیلائے اور پھر کہنے لگے میں نے اسی طرح سلی اللہ کو بھی کرتے دیکھا ہے ابو عمال کی فضیلت بیان کی گئی ہو اور جن کا تعلق احکام سے نہ ہو الفتح الربانی فائدہ اس حدیث اور فقہ کے اکثر کتابوں میں ملتزم پر آنے اور دعا کرنے کا ذکر توافل ودا کے بعد ہی کیا گیا اس لیے ہم نے بھی یہی نقل کیا لیکن ملتزم پر آنا اور دعا کرنا دوسری تمام وقتوں میں بھی مستحب امام ابن تیمیہ رحم اللہ لکھتے ہیں ملتزم پر خواہ مکہ معظمہ سے رخصت ہوتے وقت آیا جائے یا کسی اور وقت اس میں کوئی فرق نہیں ہے صحابہ اکرام جب مکہ آتے تو ایسا کیا کرتے تھے یعنی تمام موقعات ابن تیمیہ جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں اپنے مخلوق پہ سے جانو اور مسقر کیا اس کے ذریعے تو مجھے اپنے گھر تک لیایا تو نے میرے لئے اپنی زمین میں سفر کی آسانی پیدا کی یہاں تک کہ قبل اس کے کہ میں تیرے گھر سے دور چلا جاؤں اب میری واپسی کا وقت ہے اگر تو مجھے اجازت دے میں اس حال میں پلٹ رہا ہوں کہ میں نہ تیرے سوا کسی کو اپنا معبود اور نہ تیرے گھر کسی کو اپنا آستان نہ بناؤں گا اے اللہ تو میرے چیز پر قدرت رکھنے مالا ہے مکہ معظمہ کی حرمت اور اس کے آدھ مکہ معظمہ آمن برکت اور حرمت والا شہر ہے اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے سورة ابراہیم خطفہ وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِم رَبِّ جَغَلْ خَازَال بَلَدْ آمِنَ وَجْنُبِي وَبَنِّي اَنْ نَعَبُدُ الْأَسْنَام اور وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے رب تو اس شہر کو امن و سلامت والا بنا دی اور مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے دور رکھ دوسری آیت میں ہے سورة القصص 57 جس کا ترجمہ ہے کیا ہم نے ان کو حرمت اور امن والے شہر میں جگہ نہیں دی کہ اس کی طرف ہر قسم کے میوے کھینچے آتے ہیں جو ہماری طرف سے رزق ہے لیکن ان میں سے بہت سے لوگ علم نہیں رکھتے تیسری آیت سورة انقبول 67 کی ہے کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لئے مکہ موظمہ کو حرمت اور امن والا شہر بنا دیا حالانکہ ان کے ارد دوسری جگہ میں لوگ اچک لئے جاتے تھے حضرت عبداللہ بن ابباس روایت رسول اللہ نے فتح مکہ کے روز خدبہ دیتے وے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس نے شہر کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمت کے تحت یا قیامت تک حرمت والا شہر ہے مجھ سے پہلے کسی انسان کے لئے اس میں جنگ کرنا جائز قرار نہیں دیا گیا اور میرے لئے بھی اس میں ایک گھڑی کی گھڑی جنگ کرنا جائز قرار دیا گیا لہذا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمت کے دحت حرمت والا شہر ہے نہ اس میں آگ اگے درخت کو توڑا جائے گا نہ اس کی سبز و تازہ پیداوار کو کٹا جائے گا نہ اس میں کسی شکار کو ڈرائیا اور اس کا پیچھا کیا جائے اور نہ اس میں کوئی کے کانٹنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ ہمارے چولوں گھروں اور چھتوں کے کام آتی ہے حضور نے فرمایا ہاں اس خر کے کانٹنے کی اجازت ہے بخاری و مسلم اس حدیث کی روح سے نمبر ایک اس پر اجماع ہے کہ حرم مکہ کے حدود میں کسی جانور کا شکار کرنا یا شکار کو ڈرانا اور اس کا پیچھا کرنا ہر شخص کے لئے ناجائز ہے خواہ احرام کی حالت میں ہو یا نہ ہو جمہ رائیمہ کے نزدی جو شخص حرم کی حدود کے اندر کسی جانور کا شکار کر لے جو احرام کی حالت میں اس جانور کا شکار کرنے کی صورت میں اس پر آیت ہو سکتا ہے بہت سحب اکرام کے فتوہ اسی کے مطابق ہیں اور جن صحب اکرام سے اس بارے میں کوئی فتوہ ثابت نہیں ان سے اس کی مخالفت بھی ثابت نہیں ہے عطا بیان کرتے ہیں کہ قریش کے لڑکے نے مکہ موزمہ کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر مار ڈالا حضرت عبداللہ بن عباس نے فتوہ دیا کہ اس کے ذمہ ایک بکری کا فیدیا ہے مسند امام احمد مسند امام شافی اسی طرح کے فتوہ حضرت عمر علی عبداللہ بن عمر عثمان سے بھی ثابت ہے میل الاوتار اس بارے میں عائمہ کے درمیان کوئی کاٹنا جائز ہے جو قدرتی طور پر خود اگا ہو البتہ ازخر ایک طرح کی گھاس سبزیا اور ترکانیا اور پھول جنہیں انسان اپنے محنت سے اگائے انہیں کاٹنا اور توڑنا جائز ہے جمہور عائمہ کے نزدیک ایسے درخت کا توڑنا اور کاٹنا بھی جائز ہے جسے انسان نے شخص باہر سے آئے اس کے لئے حرم کی حدود میں احرام کے بغیر داخل ہو ناجائز ہے خواہ اس کا ارادہ حج یا عمر کا ہو یا نہ ہو البتہ بعض استثنائی صورتوں میں احرام بغیر بھی داخل ہوا جا سکتا ہے نوٹ مختلف سمتوں میں ہر مکی کے حدود جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں علامت کے طور پر سفید رنگ کے ستون بنے ہوئے ہیں شمال کی سمت میں حرم کی حد تنقیم سے شروع ہوتی ہے جو مکہ معظمہ سے چار میل کے قریب واقع ہے مشرق کی سمت میں یہ حد جارانہ سے آتی ہے شمال مشرق سمت میں یہ حد وادی نخلا سے شروع ہوتی ہے جو مکہ معظمہ سے تقریبا نو میل کے فاصلے پر واقع ہے مغرب کی سمت میں یہ شمشی ایک بستی جس کا قدیم نام حدیبیہ تھا جو اس سڑک پر واقع ہے جو جدہ سے مکہ کو جاتی ہے سے شروع ہوتی اور مکہ مکہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ بھی حرمت اور برکت والا شہر ہے اور اس میں بھی کسی جانور کا شکار کرنا یا کسی خود درخت کو توڑنا اور کٹنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مکہ میں البتہ اونٹوں اور دوسرے جانور کو چارہ ڈالنے کے با قدر ضرورت درخت کے پتی تھوڑے جا سکتے جو شخص بلا ضرورت مدینہ منورہ میں کسی جانور کا شکار کرے گا یا درخت کو توڑے گا یا کٹے گا اگرچہ اس کے ذمہ ضروری نہ ہوگا حضرت جابیر بن عبداللہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما یا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا اور مدینہ کے دونوں حروں کے درمیانی فاصلے کو حرمت والا علاقہ قرار دیتا ہوں نہ اس کے درخت کو کٹا جائے گا اور نہ اس میں کسی جانور کا شکار کیا جائے گا مسلم حضرت علی سی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عبر اور سور کے درمیان مدینہ حرمت والا شہر ہے بخاری مسلم حضرت علی سے دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ نے مدینہ کے متعلق فرمایا کہ نہ اس کا سبزہ تازہ درخت توڑا جائے گا نہ اس کے شکار کو ڈڑایا اور اس کا پیچھا کیا جائے گا اور نہ اس میں گریوی چیز اٹھائی جائے گی ہاں اس شخص کے لئے اس کا اٹھانا جائز ہے جو اس کا اعلان کرے اس میں کسی شخص کے ممنوع علاقہ جس میں نہ کوئی درخت کاٹا جا سکتا ہے اور نہ کسی جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے قرار دیا ہے بخاری مسلم رسول اللہ کی مسجد اور قبر شریف کی زیارت کا حکم اور عدیب ہر مسلمان کی رسول اللہ کی قبر شریف کی زیارت کرنے کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا مشروع اور مستحب ہے کیونکہ ایک تو نبی نبی اکرم نے متعدد احادیث میں قبروں کی زیارت کو مستحب قرار دیا اور آپ نے صحابہ اکرام کو اس کی بار ترغیب دلائی ہے جن میں بدرج اولا رسول اللہ کی قبر شریف بھی شامل ہے پھر متعدد دوسری احادیث میں خاص طور پر رسول اللہ نے اپنے قبر شریف کی زیارت کو مستحب قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی ترقیب دلائی ہے مثلا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی دار قتل تقریبا انہی الفاظ کی احادیث امام تبرانی وغیران نے حضرت عائشہ اور عبداللہ بن عباس سے بھی روایت کی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ایک دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی دار قتل حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ جفا کی دار قتل ابن عدی ابن حبان حضرت انہس روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سواب کے نیر سے مدینے میں میری زیارت کی قیامت کی روز میں اس کے شفاعت کرنے اور گواہی دینے والا ہوں گا اس طرح کی ایک اور روایت امام عبود داود تویالسی نے حضرت عمر سے بھی نکل کی ہے حضرت علی فرماتے جس شخص نے رسول اللہ کی قبری کی زیارت کی واپ کے جوار یعنی پڑوس میں ہو گیا ابن ساکر یہ تمام روایت اگرچہ سنت کے لحاظ ضعیف ہیں لیکن ان کی قصرت تعداد کو دیکھتے وے ان سے رسول اللہ کی قبر شریف کی زیارت کے مصطب ہونے پر استطلال کیا جا سکتا ہے مسجد نبی میں داخلہ کے وہی آداب ہیں جو دوسری مسجد کے ہیں سام اگر اس میں پڑھتے وقت کوئی اپنی طرف سے غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالی مجھے معاف فرمائیں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ